بانڈی لونڈی سیکس سلیوز ایسے الفاظ ہیں جو آج کل ملہدین مرتدین اور اورینٹلسٹ کی روز مرہ کے معمول کے الفاظ بن چکے ہیں ہر بار ان کے اعتراضات کے جوابات ہر عالم دین نے بہترین طریقے سے دیئے پر آج کی اسٹریم ایک ایسی اسٹریم ہے جو آج تک کسی بھی زبان میں اس نویت کی نہیں ہوئی جہاں آپ کو آج اس ایک اسٹریم میں ان تمام اعتراضات کے جوابات مل جائیں گے اور اس اسٹریم کے بعد اگر کسی بھی جگہ کوئی بھی ملہد مرتد یا نون مسلم سلیوری کے ایشو پر دوبارہ سوال کرتا نظر آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ ان کو سیدھا سیدھا آج کی اس کا ویڈیو کا لنک دے دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اس کو سنو اور کہیں لگتا ہے کہ اس کے جواب میں کہیں پر بھی غلطی ہو چکی ہے تو اس کا رد بناو اور ہمیں بھیجو کیونکہ اب ہم آج اس کے اس پروگرام کے بعد ان کے سوالات کے جوابات نہیں بلکہ ہم اپنے جوابات کے بدلے میں اٹھائے جانے والے اعتراضات کو ہی ایڈریس کریں گے میں آپ کی اوہ ہوسٹ علینا علی آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور ساتھ ہی اوزارش کرتی ہوں کہ آج کی اس اسٹریم کو وائرل کریں اتنا شیئر کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی ملہد مرتد کسی بھی قسم کا اعتراض سلیوری کے ٹاپک پر اٹھاتا ہے تو اسے شرم محسوس آلی چاہیے اپنی فیس بوک یوٹیوب کمیونٹیز ٹویٹر انسٹا ہر جگہ یہ لنک پوسٹ کریں اور اس مشن کا حصہ بنیں یہ صرف کام یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں بلکہ آپ کی بھی ہے آج کی یہ اسٹریم ہمارے پیارے بھائی کیسر احمد راجہ صاحب کے یوٹیوب اور فیس بوک پر دیکھی جا سکتی ہے اسی شو کی اینڈ پر نون مسلمز کو پریفرنس دیتے ہوئے لنک اوپن کیا جائے گا اور آپ یقین جانے کہ آج جو ہونے جا رہا ہے اس سے آپ بہت بہت انجوائی کرنے والے ہیں آخر تک ساتھ رہیں کیونکہ دودھ کے آخر میں ہی کریم جمع ہوتی ہے میں اس تمام پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیسر بھائی سے گزارش کروں گے کیونکہ یہ پلیٹ فرم ان کا ہے اور ان کی بھی کچھ اس آج کے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک رائے لینے چاہیے جی کیسر بھائی السلام علیکم جی وارکم اسلام امید میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہوگی ویلکم آن وورڈ سارے جتنے ہمارے پینلسٹ ہیں مہمان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور جو ہمارے سننے والے ہیں پرٹیکرلی میں آپ سے بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری سٹریم پہ ایک آن لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے گفتگوہ کے سب آکے ہم وہ باتیں کرتے ہیں سوال کرتے ہیں جو آپ دیتے ہیں لیکن آج جو ہے جو پروگرام کی جتنی بھی جو اس کی مینجمنٹ ہے وہ علینا بہن اور آمیر بھائی وہ ان کے ہاتھ پہ ہیں therefore آج وہی کچھ کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا کس کو کیک آؤٹ کرنا ہے تو اگر آج آپ کو اس پلیٹ فورم کا مزاج تھوڑا سا اور ملے you have to accept it اس لیے کہ یہ نورمل مزاج کی سٹریم آج نہیں ہے جو ٹربل میکرز اس طرح کی جو لوگ آ جاتے ہیں جن کو میں تو وقت دیتا ہوں تو جتنی بھی اس کی نظامت ہے وہ ساری کے ساری علینا بہن اور آمر بھائی وہ ان کے ہاتھ میں ہے cooperate with them یہ نیچے آپ کو ایک ٹکر چلتا ہے نظر آ رہا ہے یہ ہماری گفتگوں کے rules ہیں اس کو follow کیجئے you will enjoy a lot بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر بھائی with all this said میں اپنے بھائی جو آج کے شو میں میرے ساتھ co-host ہیں invite کروں گی کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں what is the thought what is the reason behind this show آمر بھائی السلام علیکم جی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جی والیکم اسلام بہت شکریہ جزاک اللہ اچھا سب سے پہلے تو جو پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں ان کو نہایت دل کی گہرائیوں سے اہلن وسہلن مرحبا اور اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ یہ لوگ اپنا قیمتی وقت یہاں پر دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم کمنٹس کے اندر بڑی تعداد میں لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑے گی اور لوگ اس کو اپنے سرکلز کے اندر شیئر کریں گے جس جگہ پر بھی آپ ہیں اس کو شیئر کریں آپ کو پتا ہے یوٹیوب کی ٹکنیک کیا ہے اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہوتا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے اب آجاتا ہے تیم جو ہمارا پروگرام کا ہے اور بیک گراؤنڈ ہے جو ریزن ہے اس سٹریم کی نے اپنے پلانس کا فیوچر پلانس کا ذکر کیا تھا اور ایک آپ یہ سمجھیں کہ متحد ہو کر کچھ بڑے بڑے سوالات اور بڑے بڑے اشکالات تھے جن کی طرف ہم توجہ کرنے والے تھے اور ان اعتراضات کو ان اشکالات کو ان الیگیشنز کو مرتدین کی طرف سے ملہدین کی طرف سے اور وہ سارا جو اکٹھا کرتے ہیں پورا پورا کانٹینٹ اورینٹلس کا مسشریقین کا ان کے ان بڑے بڑے اعتراضات اور وہ اعتراضات جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم یہ چیز بیان کریں گے تو مسلمان جو ہیں وہ شرمندہ اور ندامت کا شکار ہوتے ہیں امبیرس فیل کرواتے ہیں حالانکہ وہ ایسے مسائل تھے کہ اس وقت کے اندر اسلام نے جو ان کا طریقہ کار پیش کیا جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا اس سے بہتر نہ کوئی طریقہ ہو سکتا تھا نہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو سٹریم کے اختتام تک اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا ناؤ ہم نے جو آج کا موضوع رکھا ہے وہ ہے تو ایشو آف سلیوری اور اسلام ہے مگر اس میں ہم فوکس جن چیزوں پر کرنے والے ہیں وہ آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آپ اس وقت جن لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر سنتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو بڑے بڑے اعتراضات اور بڑے بڑے ارزامات لگایا جاتے ہیں ان کو ڈریس کرنا ضروری تھا سلیوری کے موضوع پر جب کوئی بھی سٹریم آپ دیکھتے ہیں تو امیمی طور پر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پری اسلامی سلیوری کی بات ہوگی یا موڈرن ڈے سلیوری کی بات ہوگی اس میں کوئی شک نہیں اس موضوع کا یہ بنیادی حصہ ہیں مگر آج جو ہمارے پروگرام کا تھیم ہے جو اس کا مرکز ہے جس کے گرد یہ پروگرام گھومے گا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام پر جو اترازات سلیوری کے تناظر میں اٹھائے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اترازات اٹھائے جاتے ہیں پھر اسلامی نظام کے اوپر جو اترازات اٹھائے جاتے ہیں اسلامی قوانین کے اوپر سلیوری کے تعلق سے جتنے الزامات اٹھائے جاتے ہیں ان کو آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہمارا آغاز تو ہے مگر یہ ہمارا اختتام نہیں اور اس سے آگے پروگرامز بھی بڑے اس حوالے سے آپ کے پاس آتے جائیں گے تو آج کا پروگرام فوکس ہوگا ان صرف اعتراضات کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قوانین جو اسلام کے ہیں سلیوری کے تناظر میں جو اٹھائے جاتے ہیں تو اس چیز کو فوکس رکھئے گا یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی اور اسی پر سوالات ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آمیر بھائی اور اس کے ساتھ ہی اب میں مفتی یاسر ندیم الوجدی صاحب سے ایک سوال پہلے ہی رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آگے چلتے ذہن میں کوئی ڈاؤنس نہ آئے اور میرے سوال کچھ مفتی صاحب سے یوں ہے کہ مفتی صاحب اسلام میں علم حاصل کرنے کے کیا اوثنٹک سورسز ہیں کیا میار ہونے چاہیے اور کیا سٹینڈرڈ ہیں آج کل تو جن کو عربک کا علم بات آ نہیں آتا وہ بھی حدیثیں کوٹ کرتے نظر آتے ہیں اور ایسی ایسی تشریعہ پیش کرتے ہیں جن سے قرآن اور حدیث میں بتائی گئی بات کا چہرہ بگڑ جاتا ہے کیا میار ہونا چاہیے کہ ایک اعتراض کرنے والے کا کہاں سے اوثنٹک سورسز ہوں گی کیا طریقہ ہے اسلامی تعلیمات کو یا نالج کو حاصل کرنے کا السلام علیکم مفتی صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے آج مجھے یاد کیا اچھا آج اتفاق یہ ہے کہ کچھ ملہیدوں کی شاید بددعا لگ رہی ہے میرے انٹرنیٹ کو تو اگر ویڈیو میں لائگنگ ہو تو میں انشاءاللہ ویڈیو بند کر دوں گا آپ مجھے بسا دیجئے گا مفتی صاحب ابھی تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے بسم اللہ ٹھیک ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت اہم سوال کیا ہے اور آج کی سٹریم کی یہ بنیاد اور مقدمہ ہونے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے میرے جتنے بھی مسلمان بھائی اس چیز کو اس سٹریم کو دیکھ رہے ہیں یا آگے دیکھیں گے سنیں گے وہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں جو باتیں میں انشاءاللہ آگے چند منٹ میں کہنے جا رہا ہوں اور اگر ملحدین اور متدین ذرا بھی ایماندار ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور ان پوائنٹس کو اٹھانے کی وجہ بہرحال علمی تو ہے ہی لیکن ایک ٹریگرنگ پوائنٹ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کل ایک سٹریم ہوئی ہے سٹریم نہیں بلکہ انڈیا ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام آیا ہے اور اس کو کافی لوگوں نے دیکھا ہے تو اس میں ساحل نامی جو مرتد ہیں جن کا اصلی نام نصار شیخ ہے انہوں نے جزیہ کے تعلق سے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک کتاب کا حوالہ دیا جس کا نام تھا تبیان القرآن یہ تفسیر کی کتاب ہے اور اس کے مصنف اب کون سی تبیان القرآن تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اردو میں ایک کتاب تبیان القرآن کے نام سے غلام رسول سعیری صاحب کی ہے اور ایک کتاب زہیب حسن عطاری کی ہے تو انہوں نے ایک تفسیری کتاب کا حوالہ دیا لیکن اس موضوع کے اوپر جو صحیح احادیث ہیں اس کو چھیڑنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا یا تو وہ واقف نہیں تھے یا واقف تھے لیکن چونکہ ایک خاص ایجنڈے اور مقصد سے گئے تھے تو اس لیے ظاہر ہے کہ ان کو وہ بات کرنی تھی کہ جس سے مسلمان بلے نظر آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہم مال المسلمین اور علیہم مال المسلمین کے ذمیوں کی وہی تمام ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں اور وہی تمام حقوقیں جو مسلمانوں کی ہیں اس حدیث کو وہ کھا گئے یہ جو مثال میں نے دی ہے اس کا سلیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ دراصل مرتدین اور ملحدین کی یہ خاص ٹیکٹک ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطلب کی بات کہیں سے کٹن پیسٹ کرتے ہیں سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ گمراہ کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ تو کلاسیکل کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں اصل میں اسی کے تعلق سے جو اسلامی اکسٹیمولوجی ہے اس کے کیا اصول و زوابط ہیں میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا آپ دیکھیں گے بہت سے مرتدین کو ملحدین کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے وہ کبھی تاریخ تبری کا حوالہ دیں گے کبھی طبقات ابن سعد کا حوالہ دیں گے سیرت ابن حشام کا دیں گے فتوح البلدان کا دیں گے یہ ساری تاریخی کتابیں ہیں جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم نے تو نہیں لکھی یہ کتابیں تو آپ ہی کے لوگوں نے لکھی ہیں جب یہ باتیں اس میں موجود ہیں تو ہم تو انہی کتابوں کا حوالہ دیں گے اور وہ جو اصول ہمارے لوگوں نے یعنی جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اصول بھی سیٹ کر دیئے ہیں ان اصول کو وہ مسترد کر دیتے ہیں یا وہ اصول سے واقفیت نہیں ہوتی جہالت ہوتی ہے اس لیے وہ اس طرح کی بے سروپیر کی بات کرتے ہیں پہلا اصول یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلا اصول کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے قرآن کریم سے کوئی روایت بھی اگر ٹکرائے خواہ وہ سند کے اعتبار سے اپنی چین آف ٹرانزمیشن کے اعتبار سے وہ آثنٹک ہی کیوں نہ ہو اگر وہ قرآن کریم سے کلیرڈی ٹکرائے گی تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا ایک منٹ کا وقفہ نہیں لگایا جائے گا یہ سوچنے کے لیے کہ اس روایت کا کیا کریں چاہے اس کی سند کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک روایت ذکر کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے لیکن اس کی بیچ میں امام زہری جو کہ ایک بہت مشہور محدث ہیں اور قابل اعتماد محدث ہیں ان کا ایک ٹکڑا آ گیا ہے ان کے ایک جملہ آ گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنا بند ہو گئی کچھ عرصے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ کئی مرتبہ آپ یہ سوچتے تھے کہ اپنے آپ کی اپنی جان لے لیں یہ جو روایت ہے یہ قرآن کریم کی واضح اور سریح آیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو حرام قرار دے لیا ہے جس میں دوسرے کی جان بھی ہے اور اپنی جان بھی ہے اس کو قتل نہ کرو اس سے خودکشی کرنا حرام ہے تو جو چیز رسول کے لیے یعنی عام انسان کے لیے حرام ہو تو وہ تو رسول کے لیے بدرجہ ولا حرام ہوگی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاب اور مرتبے کے خلاف ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے یہی وجہ ہے کہ عمت نے اس روایت کو مسترد کر دیا چاہیے یہ روایت صحیح بخاری میں کیوں نہ ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم اس ٹینڈرڈ ہے اگر کوئی روایت صحیح بخاری کی ہو صحیح مسلم کی ہو یا صحیح سند ہو کسی اور دوسری کتب میں ہو اگر وہ قرآن کریم سے ٹکراتی ہے تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا ایسی روایت کو اصول حدیث میں معلل کہا جاتا ہے انشاءاللہ مفتی شمائل صاحب اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ صحیح سند کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے پہلا اصول تو یہ ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح بھی ہے اور قرآن کے مخالف بھی ہے مخالف بھی نہیں ہے اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل نہ کیا جائے اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں امام تیمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت اپنی کتاب میں ذکر کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ذکر کی ہے اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بغیر کسی عذر کے زہر اور اثر دونوں کو جمع فرمایا یعنی ایک ہی وقت میں زہر اور اثر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد امام تیمزی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اوپر پوری امت نے کبھی عمل نہیں کیا یہ روایت معمول بھی ہے نہیں یعنی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا صحیح سند ہے ابن عباس راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا ہے اس لیے کہ اس کے کچھ اصول و زوابط ہیں اسی طریقے سے جو ضعیف حدیث ہیں اور ضعیف حدیث ہے آپ کو تاریخی روایتوں میں بہت مل جائیں گی تو ضعیف حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث اگر مثلا اسلامی عقائد کے خلاف ہے تو اس کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا بلکہ اس کو موضوع مان لیا جائے گا فیبریکیٹڈ مانا جائے گا مثال کے طور پر اس حدیث سے اللہ تعالی کی صفات کا انکار لازم آتا ہو یا اس حدیث سے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے آپ کی ریپیوٹیشن اور آپ کا جو عصمت ہے یعنی آپ کا معصومانی الخطا ہونا غلطی سے پاک ہونا اگر اس کے اوپر حرف آتا ہے تو اس ضعیف حدیث کو دیوار کے اوپر مارا جائے گا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا یہ اسی طریقے سے ایک ضعیف حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کے اوپر حرف آتا ہو تو اس ضعیف حدیث کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا یہ اصول و ضوابط ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک اور ضابط ہے اور اصول ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ محدثین نے علم حدیث اور موررخین نے علم تاریخ جو مرتب کیا ہے جو پیش کیا ہے امت کے سامنے اس میں ذرا سا فرق ہے حالانکہ دونوں جگہ آپ کو روایتیں مل جاتی ہیں وہ فرق یہ ہے کہ علم حدیث میں محدثین نے بڑی زبردست تحقیقات کی ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے صحیح حدیث کونسی ہے صحیح لی غیری کونسی ہے صحیح لی ذاتی کونسی ہے حسن لی غیری کونسی حسن لی ذاتی کونسی ہے ضعیف کے اندر بھی الگ الگ ویریشن ہے تمام چیزیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں اور پھر ہر حدیث کی شرح بھی کر دی گئی کہ اس حدیث کے کیا معنی ہے کیا معنی نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو اختلاف کیوں ہے اور کیا ہے لیکن تاریخی روایتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا اکثر جو تاریخی روایتیں ہیں وہ دراصل ضعیف روایت تاریخی جو کتابیں ہیں وہ ضعیف روایتوں کے اوپر مبنی ہیں میں ایک اختباس آپ حضرات کو امام تبری کا بھی سنانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ تاریخی جو کتابیں ہیں وہ اکثر ضعیف روایتوں سے آپ کو منقول ملیں گی آپ اور ایسے ہی لوگوں کو ایسے موردخین کو اخباری کہا جاتا ہے محدثین محدث بھی نہیں کہا جاتا مثال کے توپس سیرت ابن اسحاق ہے سیرت ابن حشام ہے واقدی کی فتوح الشام ہے بلازری کی فتوح البلدان ہے محمد بن سعید کی اتبقات الكبرہ ہے بلازری کی انصاب ہے یہ ساری کی ساری تاریخی کتابیں ہیں آپ کو ان تاریخی کتابوں کے اندر ضعیف سے ضعیف روای راوی ملیں گے مثلا ابو مخنف ملے گا آپ کو سیف ابن عمر کی روایتیں ملیں گی آپ کو حشام قلبی کی روایتیں ملیں گی یہ سارے کے سارے متفق علی ضعیف لوگ ہیں تاریخ تبری جس کو سب سے زیادہ ریفرنس پوائنٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے میں اس تاریخ تبری کے مقدمے کا جس میں امام تبری خود اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ اقتباس آپ حضرات کو پڑھ کر سنانا سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتباس ابھی سامنے سے میرے خیال سے کسی میں نے اس کو بک مارک لگایا تھا چلا گیا لیکن برحال اس کا مقصد یہ ہے یعنی تاریخ تبری کا اقتباس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو روایتیں اس میں ذکر کی ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں مجھے جیسا ملا ویسا میں نے پیش کر دیا اب بعد والے آئیں اور اس کی تحقیق کریں تو میں اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا تھا میرے سامنے ایک کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ یہ ہمارے ایک فاظل ہیں مولانا محمد اسماعیل ریخان صاحب جامعہ تررشید کراچی کے استاد ہیں ان کی کتاب یہ بڑی وقی کتاب تاریخ کے اوپر انہوں نے اپنے مقدمے میں اس کتاب کے مقدمے میں تاریخ تبری کے اس مقدمے کا حوالہ دیا ہے تو میں معذرت چاہوں گا کہ وہ حوالہ مجھ سے مس ہو گیا اور ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تلاش کروں لیکن بہرحال امام تبری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس بات کو واضح کر دیا ہے لہٰذا اگر کوئی چیز تاریخ تبری میں آتی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمت کے اوپر یا صحابہ کرام کی شخصیت کے اوپر آپ کی ان کے مقام مرتبہ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے تو تاریخ تبری کی اس روایت کو ڈسک بین میں ڈالنے میں ہمیں ذرہ بھی دامل نہیں ہوگا یہی حیثیت ہے ان تاریخی روایت کی مسلمانوں کے نزدیک لہٰذا کل سے بلکہ آج سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی مرتد اور ملحد کی سٹریم پر تاریخی کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان روایتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر فرق آ رہا ہے حرف آ رہا ہے تو ان روایتوں کو فوری طور پر مسترد کر دینا چاہیے یہ مسلمان بھی یاد رکھیں اور مرتدین اور ملحدین بھی یاد رکھیں اگر امانداری ان کے اندر ہوگی تو اس کو یاد رکھیں گے اور اگر وہ امانداری سے محروم ہیں تو شاید پھر ان تاریخی روایتوں کا دوبارہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے وہ حوالے دیا کریں گے جی الحمدللہ علم ہمیشہ علم والوں سے حاصل کرے تو ایسے ہی باتیں سمجھ آتی ہیں بہت شکریہ علیہ سبہ میں ایک جملہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین جو کمنٹس کے اندر لوگ ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ یہاں گفتگو کر رہے ہیں جو پینلسٹ جو سپیکرز یہاں پر موجود ہیں وہ انتہائی قابلے توجہ اور قابل سماعت گفتگو یہاں پر کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ کو ایک سٹریٹیجی ملے گی کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو نیچے جنہوں نے اپنی دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے اپنے موضوعات نیچے کھولے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ ادھر توجہ کریں گزارش یہ ہے دوستو کہ اس سٹریم کے لیے آپ لوگ آئے ہیں تو اس طرف توجہ کریں جو بات کر رہے ہیں مختلف ٹاپکس نہ کریں irrelevant questions نہ کریں نمبر ایک نمبر دو question answer session میں بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں میں نے ٹکر اس لیے نیچے چلایا تھا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ لنک جو ہے وہ question answer session ہوگا آج کھل کر ملہدین کو مرتدین کو کہیں کہ آؤ جو بڑے سے بڑے چیمپینز ہیں ان کو کہیں کہ اس ٹاپک پر آئیں اور جو گفتگو کی گئی ہے اس کے اوپر اعتراضات کریں تو لنک پبلک کیا جائے گا تب تک براہے میربانی آپ گفتگو سنیں جزاک اللہ جی علید ربانی بہت ضروری بات یہاں پہ بڑا ٹائم نکال کے اپنا وقت دیکھ کر مفتی صاحب نے ہمیں ایک پیراہا ایک پیرامیٹر دیا جس کو سمجھنے کے بعد ہی پورا کیس سمجھ میں آ جاتا اس پہ فوکس کیجئے بہت ضروری بات ہے یہ جنگیں تو چلتی رہیں گے جو کومنٹس میں آپ لوگ کر رہے آج علم حاصل کرنے کا وقت ہے آج اپنے آپ کو لیس کرنے کا وقت ہے اپنے آپ کو لیس کیجئے ان تمام علمی گفتگو سے یہ تو ملار کی بات تھی جو آج کے ٹاپک پر ڈسکشن کرنے سے پہلے جاننا ضروری تھا کہ سلیوری کیا ہے what is the philosophy behind it اس وقت کی سوسائیٹی میں سلیوری کو کس پیراہے میں لیا جاتا تھا اس وقت کے زمانے کی لوگوں کی سوچ اور سائیکلوجی کیا تھی یہ سب کا اوورویو دینے کے لیے میں آپ سب کے فیورٹ سپیکر کہسر احمد راجہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اس کو ایکسپلین کریں کہسر بھائی السلام علیکم جے واریکم السلام امید ہے کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی بہت شکریہ مفتی صاحب بڑا ڈیٹیل اکاؤنٹ آپ نے اس چیز پر دیا رہا تھنگ اس بری بری امپورٹن کہ یہ چیزیں کلیر ہوں کہ جو چیز کوڈیفکیشن کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فائنل ورشن ہوتا ہے یہ اخباری کی ٹرم جو ہے یہ بڑی اہم ٹرم ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملحدین کی عادت یہ ہے کہ جیسے ابھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک غلط روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنی کچھ عرصے کے لیے وہ رکی تو وہ اتنے ڈیپریشن میں گئے کہ انہوں نے خودکوشی کا سوچا مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہ ملحدین جو ہیں اس جملے کو کاٹ کے کہیں گے کہ دیکھیں جی مفتی صاحب نے تو خود مان دیا ہے حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جھوٹی روایت ہے تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جس نے جو بات کہی کسی کور کا حوالہ دیا اور بعد میں اس کو اپنی طرف سے انہوں نے وہ اس کو ایڈ کر دی اس میں انفرمیشن بہرحال اب چلتے ہیں جو میرا موضوع ہے کہ جو ہسٹوریکل کونسپٹ ہے سلیوری کا اور جو فلوسفی ہے اس کی دیکھیں سلیوری کے دو آسپیکٹس ہوتے ہیں ایک اس کا آسپیکٹ ہے جسے فارم کہا جاتا ہے اور دوسرا جسے سبسٹنس کہا جاتا ہے فارم جو ہے اس اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جو جو ریلیشنشپ ہے وہ کیا ہے یعنی کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے کام کر رہا ہے یہ ہے اس کی فارم اس کی شکل جو سبسٹنس ہے اس میں فردر ڈیٹیلز آتی ہیں مثال کے طور پہ کہ اس آدمی نے جو جو ترمزن کنڈیشنز ہے وہ کیا ہیں اس کے کام کی سختی کتنی ہے اس کو اس کی جو کام سے جو لیا جا رہا ہے وہ وہ سور وہ کہاں سے آیا اس کو زبردستی پکڑ لیا اس کو خرید آ گیا اور اس کے بعد پھر اس سے کام کی نویت وہ کیا ہے اس سے ایدر اگر وہ عورت ہے تو اسے پروسٹیوشن کرائی جا رہی ہے یا مرد ہے تو کیا اس سے کچھ اور ایتھکل آن ایتھکل کیا کام کرائی جا رہا ہے اس سب کا تعلق جو ہے یہ سبسٹنس کے ساتھ ہوتا ہے ایشو یہ ہے کہ جو سلیوری کا کونسیپٹ ہے جہاں تک اس کی فارم کا تعلق ہے یہ دنیا میں کبھی ختم ہوا ہے نہ ہی یہ کبھی ختم ہوگا یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ملہدین سلیوری 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 اور اس کو ایک ایسا اس کو تاثر دینا کہ شاید یہ کو بہت ہی بری چیز ہے and the truth is کہ یہ بری چیز لگتی ہے اس لیے کہ جب ہم سلیوری کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی اسلامی سلیوری کا تصور نہیں آتا کوئی اور تصور نہیں آتا ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ جو امریکہ میں جس طرح سے جو ایک بروٹل سلیوری کی گئی جو ٹرانس ایٹلینک سلیوری ہے ہوا اس کو دیکھا کہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو لے گئے اس کو پاہر اگر نہیں ہوا تو رستے میں اس کو پھینک دیا سمندر میں اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں پر ظلموں ستم ہوتے اس طرح کا ایک بھیانک تصور جب سامنے آتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ سلیوری بڑی بری چیز ہے and we absolutely confirm and affirm کہ وہ جو فرم اس لیوری کی اس پہ ہم بھی لانت بھیجتے ہیں ہم بھی اس لیوری کو نہیں ٹھیک سمجھتے لیکن ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے کام کرنا that has nothing to do with جو جس جو concept یہ اسلام کا پیش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ for example ابراہم لنکن کے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بھی جو emancipation ہمز کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں سلیوری کے خلاف اس نے بڑا کام کیا فیرانا تو ساری باتیں پر جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن what is the reason کہ ابراہم لنکن اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں بھی ایک سابق سلیو ہوں میں بھی ایک سلیو ہوں what is the reason reason یہ ہے کہ وہ خود اپنے جو بیس اکے سال تک کی ان کی عمر تھی تو اس سے پہلے وہ خود چھوٹے موٹے کام ان کی فیملی ان کو بھیجا کرتی تھی آگے پیش کرنے کے لیے اور مختلف جو ہے آہ سورسز کے کس دن انہوں نے کتنے پیسے ملتے تھے تقریباً دس سنڈ سے لے کر تیس اکتے سنڈ پر ڈے کے حساب سے ان کو یہ تنہا دی جاتی تھی جس کا انہوں نے یہ لیبل لگایا کہ یہ ایک یہ سلیوری ہے اور انیسویں صدی میں ایون جو آج پرپوننٹس ہیں اس آئیڈیا کے وہ انیسویں صدی کے ریفرنس دے کے بتاتے ہیں کہ جو موجودہ دور کی ایمپلوئیمنٹ ہے یہ بنیادی طور پہ ویج سلیوری ہے یا رینٹڈ سلیوری ہے کیونکہ سلیوری میں اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو خریدتے ہیں تو what is the difference between کہ آپ نے کسی انسان کو پرمنٹلی خرید لیا ہے یا آپ نے اس کو اس کو ویج کے بدلے خرید لیا ہے there is no difference اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بری چیز ہے تو اس کا ایک alternative ہے جیسے کہا جاتا ہے کومنزم اور کومنزم دنیا میں جہاں بھی apply کیا گیا اس نے سوائے تباہی کی اور کچھ نہیں دیا یہ جو میں ملہدین کے قتل کے ویڈیوز بناتا ہوں کہ کتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے قتل کیے ہیں اس میں اکثریت وہ ملہدین تو تھے ہی تھے وہ کومنسٹ وہ leftist extreme leftist تھے جنہوں نے قتل و خون کیا ہے جنہوں نے غربت کی پھیلائی ہے ان کی اس ideology کی وجہ سے کہ یہ جو idea ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے اور آپ کے پاس زمین پہ کام کرنے ہمارے لوگ ہیں اس کو ban کرنے سے یکرین میں 35 لاکھ لوگ اپنی جانوں سے گئے یہ آپ اس یہ جو form ہے جو slavery کے جو employment کی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالی غلط ہے آپ اس کا حصہ ہیں آپ بھی condemn کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے 35 لاکھ لوگوں کی موت کا سبب بنے کیونکہ وہاں پہ بھی یہ ویج سلیوری یہ رنٹی سلیوری چل رہی تھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ آج ایک ملحد ہے جس کی کوئی دکان ہے جس کی کوئی کوئی فیکٹری ہے یا کوئی ایسی capacity ہے جس میں اس نے پاس وہ لوگوں کو غلام رکھا ہوا ہے ویجز کے بدلے going by the definitions of norm choms کی اور یہ میری ویج سلیوری میری definition نہیں ہے یہ نوم چومس کی کی ہے یہ ابراہم لنکن کی ہے یہ ان بڑے بڑے دباغوں کی ہے اور آپ خود اپنے غلام رکھے ہوئے ہیں اور آپ کہنے کہ نہیں غلامی بزاتے خود بری چیز ہے دہیں ہم غلامی کے تصور کو ہم نہیں کہتے کہ یہ بزاتے خود برا ہے جو اس کی فورم ہے وہ کبھی change نہیں ہوگی اسلام کا case اس کے substance پہ ہے کہ ایک غلام کے ساتھ آپ کا صلوق کیا ہوگا میں professional trainer ہوں میں بھی daily basis پہ بھی میں charge کرتا ہوں package base بھی charge کرتا ہوں دنیا بھر میں جاتا ہوں الحمدللہ trainings دینے کے لیے تو میں بھی اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہوں somebody owns my services that is how it goes آپ کی بھی services اگر آپ کے اگر آپ نے خود اپنا employees نہیں رکھے ہوگے لیکن آپ خود کسی کے employee ہیں تو اس state میں آپ بھی غلام ہیں so form is not the problem issue ہے substance کا اب سوال یہ ہے کہ اسلام کا substance کیا ہے جو غلام کا ہے اسلام میں substance یہ ہے کہ جو آپ کھائیں گے وہ آپ اسے کھلائیں گے جو آپ پہنیں گے وہ آپ اسے پہنے کے لیے دیں گے اس کے رہائش decent ہونی چاہیے وہ آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے کوئی issue نہیں ہے اس میں آپ اس میں ظلم نہیں کر سکتے آپ public لی اگر آپ اس کو insult کریں گے تو وہی public لی آپ کو وہی insult ملے گی صحابی کا ذکر ہے جنہوں نے بازار میں اپنے غلام کو کان پکڑ کے کھڑا کر دیا جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سزا ملی ان کا بلاو بلاو اس کو اور وہی پہ کان پکڑ کھڑا کر دیا کہ یہ اللہ کی مخلوقت تمہیں کس تھی تمہارے لیے کام کرتا ہے تمہارا بھائی ہے یہ تمہارا بھائی ہے یہ اس طرح سے تمہیں سے بازاروں میں ظلیل کرو گے وہی سزا اس کو دی گئی یہ ہے وہ substance جو اسلام نے change کیا اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہے اور اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس کو address کرتے ہوئے کہ کیا اسلام نے یہ جو روایتی slavery ہے جس میں لوگوں کو پکڑ کے slave بنا لو ان کی عورتوں کو پکڑ لو اور یہ کرو یہ اسلام نے condone کیا ہے answer is no تین چار طریقے اسلام سے پہلے slavery کا موجود تھے سب کے سب اسلام نے ختم کرنے کا اعلان کیا سارے کے سارے لیکن ایک ایسا ہے جس کو اسلام نے دوبارہ سے enact کیا اور وہ ہے جو جنگی کہتی ہیں کیونکہ اس کا کچھ solution نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اس سسٹم میں پہلے تو جو influx ہے جو طریقہ تھا کہ کسی کو زبردستی پکڑ کے غلام بنا لو کسی کا قرضہ اس کو غلام بنا لو کسی کا یہ کسی کا وہ سارے کا سارا ختم کیا کہ اس سسٹم میں نئے لوگ غلامی کے طور پہ آنا بند ہو جائیں صرف ایک لستہ رہ گیا وہ جو اسیران جنگ ہیں ان کا تو اب جو سسٹم کے اندر موجود ہیں ان کو آہستہ آہستہ اسلام نے ایک framework دیا کہ اس کو ہم اس طرح سے ختم کریں گے گناہ کیا ہے تو غلام کو آزاد کر دو کسی نے کوئی آہ کوئی اور مسئلہ ہے ایسا جس نے اس کا کفارہ دینا ہے بھئی غلام کو آزاد کر دو progressively ان لوگوں کو آزاد کرو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ والا اسلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک دن سارے آزاد ان دیا انسر ہے سمپل ایک تو یہ ہے کہ لگے سسٹم میں جو اسلام کا مزاج ہے کہ تئیس سال میں یہ واقعہ بواقعہ آیت بآیت یہ نازل ہوا صورت بصورت نازل ہوا تو اس نے پروگریسیولی ہی چیزوں کو ختم کیا غلامی کو بھی پروگریسیولی ہی اس کو اس ہند تک کی طرف لے کے جایا گیا اگر آپ ایک دن میں کہہ دیں کہ سارے کے سارے سلیو ختم اس کے دو نقصان ہیں ایک تو ساری کے ساری سوسائیٹی اسی دن کلیپس کر جائے گی اور دوسرا یہ سارے کے سارے غلام کہاں پہ جائیں گے ابھی تو ان کے پاس گھر ہے رہائش ہے کھانا پینا ہے غلامی ختم ہوگی یہ لوگ جائیں گے کہاں پہ تو اس لیے it doesn't make any sense کہ ان کو ایک دن ہی آپ ساری کے سارے ان کو کہیں گے آج کبھا ختم نہیں ایک وقت میں ایک دو وقت میں دو تین وقت میں تین اس طرح سے ان کو پروگریسیولی سسٹم سے ایدر انٹیگریٹ کیا گیا یا ان کو فلٹر آؤٹ کیا گیا مسئلہ ہمارے مولدین کا یہ ہے کہ وہ اسلام کے اس دور کی باتیں کہ جب اسلام اس فلیم ورک کو implement کر رہا تھا اس دور کو وہ final version اسلام کا بنا کے دیتے ہیں اوہ دیکھو بنو مصلق میں ہوا تھا وہاں پہ اوہ اس زمانے میں اسلام پروگریسیولی ان چیزوں کو کٹ آؤٹ کر رہا تھا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اسلام نے شراب کو پروگریسیولی ختم کیا تو ایک زمانہ تھا کہ صحابہ جو ہیں وہ مثال کے طور پر شراب پی کے واقعہ بھی ہے حضرت حمزہ کا کوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کے حضرت علی کی اوٹھنیاں جو ہیں وہ قبل کر دیں اب اگر آپ آپ کے لئے تو ایشو یہ نہیں ہے اس لئے کہ شراب اگر آپ کے ہاں جائز اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد دھولڑ بازی سارا کچھ ہو جاتا ہے اگر آج کی دنیا میں شراب حرام ہوتی اور آپ حضرت حمزہ کا یہ واقعہ پکڑ لیتے اس زمانے کا کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اسے آپ کیا کہیں گے انٹیلیکشنل ڈیسونسٹری کہیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا آپ ہمیں یہ بتائیے غلامی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اس فریمور کو اسٹیبلش کیا جا رہا تھا تو اس زمانے میں بہت سی باتیں تھی سود بڑا عرصہ جائز رہا شراب جائز رہی اس طرح سے جو جنگیں ہیں اس میں جو جو غلام آتے تھے اور یہ سارا کچھ یہ رہا لیکن دیر کیم اپوائنٹ کہ جب غلام کو یہ حق دے دیا کیا کہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ تم کنڈیشنز اپنی پوری کرو جانا چاہتے ہو جاؤ اور یہ بڑی اہم بات اس لیے ہے کہ ہمارے آج کے دور میں جو فوٹبال سلیوری کا کونسپٹ ہے وہ یہی تو ہے جو ایفریکن ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا جو یورپ میں جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلگ نے ایک کھلاڑی کو خریدا ہے دو سو آہ سو ملین کا پجاس ملین کا ایک سو بیس ملین کا اس نے خرید لیا ہے اب تھوڑے ایک دو سال کھلنے کے بعد دو کھلاڑی کہیں اور جانا چاہ رہا ہے یہ کہتا ہے نہیں تم نہیں جا سکتے وہ بھی یہی کہتے ہیں سلیوری ہے سیب بلیٹر فیفا اس نے بھی یہی کہا تھا یہ سلیوری ہے کرسٹین اور رونالڈوم نے بھی کہا تھا منچسٹر یونائٹر سے جانا چاہ رہا تھا جب ریال میرڈڈ میں کی یہ سلیوری ہے تو انہوں نے کہا نہیں اپنی کنڈیشنز پوری کرو question یہ ہے اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اگر employment والا یہ اسلام نے معاملہ کیا ہے تو جیسے آپ ایک نوکری کو چھوڑ کے کہیں اور جا سکتے ہیں ایک کلپ کو کہیں conditions اپنی پوری کر کے کہیں اور جا سکتے ہیں تو کیا اسلام بھی یہ الاؤ کرتا ہے and the answer is absolutely yes یہ literally آخری بات پہ میں ختم کروں گا میرا last point بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا کہ اسلام نے سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں جو مقاتب کا ایک provision دے دی ہے کہ وہ غلام جو جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیں اپنی شرطیں پوری کرے وہ چلا جائے حد یہ ہے کہ آپ نے زکاة دینی ہے اور شرائط میں اگر یہ ہے کہ وہ آپ کا لوس پورا کرے گا تو اپنی زکاة کے پیسے بھی اس کو دے دے کہ اس کی مدد ہو جائے اس کی آزادی آسان ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے ہی ایک خاتون تھی جنہوں نے یہ اپنا مقاتب یعنی کہ وہ سارے کا سارا agreement لکھ دیا گیا تھا کہ غلام اپنی یہ شرطیں پوری کرے گا اتنے پیسے دے گا اور وہ چلا جائے گا تو اس نے جب وہ پیسے دیئے تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں تو پیسے میں نے تو تو نہیں کہا تھا کہ میں پیسے ایک دم سے یک مشت لے لوں گی میں کس تو میں لوں گی تھوڑی تھوڑی اسلامیک سسٹم میں یہ غلام کے پاس حق تھا کہ وہ اپنے آقا پہ کیس کر دے جو کہ اس نے کیا اور حضرت عمر نے فیصلہ یہ دیا کہ تم اپنی رقم ہمیں دو اور تم جاؤ بیت المال میں وہ جمع کرائی اور اس خاتون کو پیغام بھیجا کہ اب تمہارے پاس حق ہے کہ یک مشت لے لو یا زندگی بھر تھوڑا تھوڑا کر کے آکے آن سے لیتی رہو اس نے اپنا بارگن جو ہے وہ پورا کیا ہے اب تم پورا کرو آئیدر زاری رقمہ بھی لے جاؤ یا بعد میں تھوڑی تھوڑی کر کے لے جانا یہ ہیں وہ رائٹس اور یہی بات میں ایکسٹرپلیٹ ہوئے کہ مملوک ان کی حکومتیں بنیں وہ بادشاہ بنیں that is what the issue is ہمارے یہ مردین جتنا زور لگاتے ہیں وہ لگائیں لیکن آگے سے ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں سے آپ کوئی غلط واقعہ کوٹ کریں گے جہاں سے آپ اسلام کی جو developmental phase تھی وہاں کا کوئی واقعہ کوٹ کریں گے we are here to call you out اور جتنے سننے والے ہیں آپ سے بھی میں یہی request کروں گا جیسا ہے کہ مفتی صاحب نے بھی کہا اور علینا بھین نے بھی کہا کہ جب آپ کو یہ بلو مصطلق کا اور اس کا اس کا واقعہ بتائیں تو انہیں بتائیں کہ کیا یہ اسلام کا یہ final stance کے ایسا ہی ہے یہ اسلام کے اس وقت یہ اپنی جو غلامی کا institute ہے اس کی purification اور اس کی developmental phase میں تھا صرف اتنی سی بات ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ this was a perfect overview slavery کا overview دیا کسر بھائی نے بہت شکریہ اور یہ اب آ جاتے ہیں core of the discussion کی طرف یعنی اعتراضات کی طرف اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ اعتراضات ہم الہاد کی زبان میں رکھ رہے ہیں چونکہ یہ لوگ کبھی سامنے نہیں آتے کبھی ہم سے ڈائریکٹ سوال نہیں کرتے ان کو جواب دیے جائیں تو دوبارہ سے ان جوابات کے counter arguments نہیں لے کر آتے تو مجبوراً آج ہم کو خود ان کے اعتراضات انہی کی زبان کے والے جو طریقے ہیں وہی الفاظ ہیں مجھے مجبوراً انہی ٹون کو اختیار کرتے ہوئے مجھے آج وہ سارے questions کرنے پڑیں گے تاکہ عوام aware رہیں کہ جس طرح کی زبان ملہدین استعمال کرتے ہیں ان تمام زبان اور ان کے طریقوں کے ساتھ ہی ہم نے یہ سوال اپنے مفتیان اپنے علماء کرام کے سامنے رکھے اور ہمیں بہترین جواب ملے اور اسی سلسلے میں میرا پہلا question جو ہے وہ رہے گا مفتی یاصر الواجدی صاحب سے اور پہلا سوال مفتی صاحب آپ کے لئے میں یہ کرنا چاہوں گی اسلام جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے اور مسلمان بھی اس بات کو بڑے ڈنکے کی جوڑ پر claim کرتے ہیں اور اسلام ان کے انسان ہونے کی فضیلت کی بھی بات کرتا ہے تو یہ کیسے مسلمانوں کے دور میں دور حکومت میں ان تمام چیزیں جیسے کہ باندھی لونڈی سیکس لیز جیسے ڈیرگیٹری ٹرمز کو استعمال کیا جاتا تھا اور اگر استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو پھر ان سب کا نیمل بدل اس کے بدلے میں کیا ٹرمز استعمال ہوتی تھیں کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے اور جو استعمال کیے جاتے تھے الفاظ وہ کیا ہوتے تھے مفتی صاحب جی بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ میری پاور پوائنٹ میں نے شیئر کی ہے اس کو اگر سکرین پر لیائے جائے جی بہت بہتر تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں ہم ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے غلامی پر پابندی مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی اور دوسرے کہ قرآن نے کانکیوبائن یعنی باندھی سے کانسومیشن جس کو ہم عربی میں تمتو کہتے ہیں اس کی اجازت کیوں دی ہے آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈراغٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ سیکس لیوز ہے باندی ہے لونڈی ہے تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہاں آج میں ایک امپورٹن پوائنٹ کلیر کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس لیوز ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے اسلام میں جو سلیوری کا کانسپٹ ہے اس کا سیکس لیوری جو ایک سو کال پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک موڈرن ٹرم ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بیٹانی کا سے سیکس لیوری سیکس لیوری کا کوئی چکر ہے حرام ہے نہ ہی فورس پروسٹیوشن بلکہ کسی بھی طرح کی فروسٹیوشن پروسٹیوشن کی اجازت ہے اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے موڈلنگ ہے سیکس ریل ہیڈ آکیوپیشنز ہے ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے تو وہ جھوڑ بللائے اس لیے کہ سیکس سلیوری کی دیفنیشن الگ ہے تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے یہ اسلامی ترمینالوجی کیا ہے آگے چلتے ہیں اسلامی ترمینالوجی ہے یہ ہے the oxford encyclopedia of women in world history 2008 page 467 اس پہ concubinage کے بارے میں لکھا ہوا ہے concubinage is an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage یہ بہت important ہے کہ concubinage کا مطلب یہ ہے کہ ایک sexual relationship ہے مرد اور عورت کے درمیان لیکن اس میں مرد اور عورت ایک full marriage میں شامل نہیں ہوتے ہیں full marriage میں داخل نہیں ہوتے ہیں full marriage میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے half marriage آگے بڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ concubinage and marriage are often regarded as similar but mutually exclusive کہ بہت سی مرتبہ concubinage اور marriage کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ definitions ہیں الگ الگ حقوق ہیں اس میں الگ الگ responsibilities ہیں لیکن often time ان کو similar سمجھا جاتا ہے تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا بلکہ باندی کا جو تصور ہے اس کے لیے اگر آپ انگلیش terminology concubine استعمال کرنا چاہیں وہ زیادہ بہتر terminology ہے sex slave a dragatory terminology ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بالکل ایک تم دور دو چار کی طرح واضح ہے اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ terminology استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے نائنصافی کرتا ہے یا جھوٹ بولا ہے آپ کا جو اگلا سوال تھا سسٹر علینا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب ہی ہمارے جو audience ان کا سوال ہے کہ بھئی اسلام نے slavery کیوں نہیں ختم کی یا یہ کہ اس کا alternate کیوں نہیں دیا میں اس کے اس کا جو میں argument دے رہا ہوں بہت سارے arguments ہیں لیکن میں ایک argument دے رہا ہوں الزامی دلیل الزامی دلیل الزامی کا مطلب یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ملحدین مرتدین اور apostates یا atheist مانتے ہیں اور یہ argument کا نام ہے utilitarian argument لیکن utilitarian جو لفظ ہے وہ نکلا ہے utility سے اور utility کے معنی آتے ہیں کہ جو چیز بھی اچھی ہے اکثریت کے لیے جو چیز بھی بہتر ہے وہی moral ہے وہی good ہے یہ ہے utilitarian اس کے میں نے حوالے بھی دیئے ہیں definitions بھی دیئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ utilitarianism is a version of consequentialism which states that the consequences of any action are the only standards of right and wrong کہ آپ کسی چیز کا جب نتیجہ دیکھیں گے تو نتیجہ سے پتا چلے گا کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری نتیجہ اچھا ہے تو وہ چیز اچھی ہے نتیجہ برا ہے تو وہ چیز بری ہے اس utilitarianism کا جو بانی ہے اس کا نام ہے جرمی بینتھم تو اس کے بارے میں ہے یہ برٹانی کا میں جرمی بینتھم the founder of utilitarianism described utility as that property in any object whereby it tends to produce benefits, advantage, pleasure, good or happiness for or to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered وہ party کے جس کے مفادات وابستہ ہیں اس کی خوشی یا اس سے غم کو دور کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے اس کو utilitarianism کہا جاتا ہے یا utility کہا جاتا ہے اور utility کے بنیاد پر ہم یہ تک رہیں گے کہ کونسی چیز اخلاقی ہے کونسی چیز غیر اخلاقی اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو سلیوری تھی ایٹین سکسٹی ون تک اس کے بعد ابراہم لنکم نے جیسے ابھی ہمارے قیسر بھائی نے بھی حوالہ دیا ہے ایمانسپیشن پروکلمیشن سائن کیا اور اس کے بعد سلیوری یک لخت ختم ہو گئی اس وقت اس سے پہلے امریکہ میں اٹھارہ سو تقریباً پچاس سے یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ ہم سلیوری کو کیوں ختم کریں تو جو صدرن اسٹیٹس تھے انہوں نے یہ utilitarian کا argument دیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سلیوری ہیں یہ ہماری economy کا حصہ ہیں اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا تو ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا اور اگر ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ نہیں رہے تو ہم تو زراعتی اعتبار سے agriculture کے اعتبار سے تباہ ورباد ہو جائیں گے اور اس زمانے میں جو confederacy بنی ہے جس میں تقریباً نو یا گیارہ اسٹیٹس تھے تو انہوں ان کا جو ان کی جو economic value تھی وہ آج اگر وہ آزاد ملک ہوتا تو اس زمانے میں وہ دنیا کے چوتھے richest country ہوتی تو ان کا جو جو پوری بنیاد تھی economy کی وہ slavery کے اوپر تھی اور ان کی دلیل یہ تھی لیکن جو north کے states تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں جی ہمارے ہاں industrialization ہو گیا ہمیں workers کی ضرورت ہے جتنے بھی slaves ہیں سب کو آزاد کرو اب جب سب آزاد ہو جائیں گے تو ان کو کام کی ضرورت پڑے گی ایک تعلیم ان کے پاس ہے نہیں تو factory کے اندر کام آ کر کریں گے تو اس بنیاد پر یہ slavery کی جنگ شروع ہوئی اٹھارہ سو اکسٹھ میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم utilitarianism argument دیکھیں اب آپ اس argument کو دیکھیں کہ ملحد اور جتنے بھی atheist ہیں وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مرتدین ہیں یا atheist ہیں ان کو living relationship میں کوئی problem نہیں ہے ایک مرد اور ایک عورت husband and wife کے بجائے اگر boyfriend اور girlfriend بن کر ایک ساتھ رہیں تو ان کا نزدی کی ایک morally good ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے کیوں problem نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ western countries کے جو laws ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مرد اگر عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد عورت مثلاً عدارت میں چلی جائے اور وہ یہ لاکھ لے لے تو اس کی تقریباً امریکہ میں آدھی property عورت کے نام ہو جاتی ہے تو اس property کی غیر منصفانہ تقسیم سے بچنے کے لیے مرد یہ چاہتا ہے کہ یار میں کبھی شادی نہ کروں اور اپنی جو میری جو desire ہیں وہ بھی میں پورا کرتا رہوں اور اس کا طریقہ یہ نکالتا ہے کہ living relationship میں رکھو تو یہ utility کے بنیاد کے اوپر living relationship کو جائز قرار دیا گیا آج آپ دیکھیں gay marriage ہے transgenderism ہے سب utility کے بنیاد پر کہ بھئی ایک مرد کو اسی میں pleasure ملتا ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ سوئے ایک عورت کو اسی میں pleasure ملتا ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ سوئے لہٰذا یہی moralی good ہے یہی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے یہ ہے utilitarianism تو آج سے پہلے اگر تقریباً دو سو سال پہلے utilitarianism کی بنیاد پر غلامی کو درست قرار دیا گیا تو اس سے پہلے تاریخ میں جہاں تک بھی آپ چلے جائیں غلامی موجود ہے اور غلامی دراصل اس ملک کی اور اس علاقے کی economy کا بنیادی ذریعہ ہے اگر غلامی کو یک لخت ختم کر دیا جاتا تو economy collapse ہو جاتی اس utilitarianism کی بنیاد پر ہی غلامی کو باقی رکھا گیا اور یہ یہ ملحدین کی اور ایتھیس کی جو جو سائیکی ہے اس کے اعتبار سے یہ اخلاقی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے ان کو یہ حق ہونا نہیں چاہیے کہ وہ غلامی کو برا کہیں چونکہ اسی argument کو وہ دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب میں یہ بات کروں گا اور اس موضوع پر آج گفتگو ہوگی تو کچھ لوگ ہماری اس stream کے اوپر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے جو ان کا حق ہے that's okay لیکن اگر وہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں تو ان کو اپنی یعنی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہم جو جو بات کہہ رہے ہیں مکمل اس کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کا تجزیہ پیش کریں تو میری جو گفتگوی آج تھوڑی سے لمبی ہونے والی ہے میں سیسٹر رینا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے دو تین سوال پوچھے کیا ابھی اس کا جواب ہوا یا کچھ باقی ہے میں نے جو ڈیروکیٹری ٹرمز کا پوچھا تھا وہ الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا میرے پاس کپل آف کوئیسٹن 345 کوئیسٹن ان لائن ہیں اگر آپ باری باری جواب دینا چاہے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو سیپریٹلی کلپ کر سکیں آپ کی اجازت ہو تو جواب سوال آپ کا اگلا سوال کیا تھا جی میرے اگلا سوال یہ ہے اور یہ بھی میں امازت کے ساتھ ملہدین کی زبان میں ہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ لانڈی کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ آپ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی سیکشوال ویزائرز کو اس کا میل اونر فلپل کر سکتا ہے میں اس کو پر ہی بات نہ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات رہ گئی ہے کہ کیا اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے یعنی میری اس بات سے یہ سمجھ میں شاید کچھ لوگوں کو آئی یا غلط فہمی ہو جائے کہ ہم یوٹیلیٹرینزم کو بنیاد بنا کر غلامی کو آج کی تاریخ میں جسٹیفائی کرنا ہے ایسا نہیں ہے میں نے صرف ایک دلیل الزامی دی ہے اور یہ آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کے اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر غلامی کو امورل ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ مورل ہونا چاہیے دیکھیں غلامی کی جب اسلام آیا تین قسمیں تھی سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کے جس کو غلام بنا لیا گیا یا مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے کہیں کسی قبیلے کے پاس سے گزرا قبیلے والوں نے اس کو کٹنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو کہ اس کی اولاد غلام پھر اولاد کی اولاد غلام پھر ہو اس طریقے سے نسل در نسل ان کے ہاں غلامی چلی آ رہی ہے اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پریزنرز یعنی جنگی قیدی تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کے جس کو غلام بنا لیا جائے اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمینسپیشن پروکلمیشن اسلام نے شائع کیا ایشو کیا یہ حدیث ہے بخاری کی نوایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ فرمایا کہ سلاستن انا خصمہم یوم القیامہ تین لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درباروں میں کھڑے ہو کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف پہلا آدمی تو وہ ہے دوسرا آدمی وہ ہے یہ ہے اصل پوائنٹ کے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں بقیہ پوائنٹ کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے کہ ایک آدمی وہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں تو اس کو فوری طور کے اوپر پابلدی لگا دی گئی یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی زمی ہے یعنی غیر مسلم ہے جو اسلامی کنٹری میں رہ رہا ہے اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا یعنی کٹنیپ کر لیا اور کٹنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصہ کے لیے وہ تیار ہو جائے یہ حدیث کے اندر بلکل واضح بات آ گئی پہلی غلامی کی غزم یہ ہے دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے تو اس پر امیڈیٹلی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تجریجی پابندی لگائی گئی یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 مارک اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری ایکانومی کا داروں مدار انہی پر تھا تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ایکانومی باقی رہتی ایک دم کلیپس ہو جاتی پہلی پرابلم تو یہ تھی اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریس کلاس کا جنم ہوتا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً تریسٹھ غلاموں کو آزاد کیا ہے ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تیس ہزار غلام ایسے آزاد کیے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کہ اس طرح کے تمام کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمینسیپیشن پروکلمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں وہ یہ ہے کہ فکر اقابہ فکر اقابہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو غلام کو آزاد کرنا ہے تو تجریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یک لخت آزاد کر دیا جاتا اقدم آزاد کر دیا جاتا تو کیا ہوتا آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے اردید ہوتی ہیں یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً ڈیر سو سال سے وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی آج سے تقریباً ڈیر سو پونے دو سو سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے لیکن ابراہم لکن نے ایک قلم کی جنبش سے ایک دستخص سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا آج میرا ہمسر ہو گیا اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا مجھ کو پلاتا تھا میں کہاں سے کھاؤں گا اس کو خود کام کرنا ہے خود محنت کرنی ہے اس کے پاس کام کرنے کا صلیقہ نہیں ہے وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا اب اس کو کھیت میں اثر نہیں ہے وہ کہاں جائے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے آج امریکہ میں اسلاموفوبیا ہے لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائیٹی کا ذہن بنائے بغیر پورے پوری قوم کو آزاد کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا اسلام اگر یہ کرتا تو مسلمانوں کے اندر بھی فطری طور پر یہ ہونا تھا لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرو تو کسی بھی ڈپریس کمیونٹی نے مسلمانوں کے اندر جنم نہیں لیا بلکہ جو غلاموں کی اولاد تھی تو وہ تو ہمارے ہی ہیں بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے محدثین بنے آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے اس میں نافع کا نام آئے گا نافع کون ہے آزاد کردہ غلام ہے کسی بھی تفسیر کا کتاب اٹھا لیجئے اس میں عکریمہ کا نام آئے گا عکریمہ کون ہے عکریمہ آزاد کردہ غلام ہے تو جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اتنے محترم ہیں کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا نام سے پہلے امام لگاتے ہیں ان کا جو اریجنل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا تو جو دوسری قسم ہے غلامی کی اس پر تدریجی طور پر پابندی لگائی گئی اور اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم یعنی وار پریزنرز ان پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر جنگی قیدی آئیں تو جنگی قیدی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے سور محمد میں آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نے دو آپشن بلکہ ایک آپشن ذکر کیا ہے وہ آپشن یہ ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کرو تو گردنیں ماننی ہیں ظاہر ہے کہ آپ بریانی تو کھلائیں گے نہیں آپ ٹوفی نہیں دیں گے آپ کینڈی نہیں دیں گے تو بھئی کافر صاحب آجاؤ آپ گو کہ مجھے ماننے کے لیے آئے لیکن میں آپ کو کینڈی دوں گا گلاب کبھول دوں گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ گردن ماننے آئے تو تم بھی گردن مارو گے جنگ کا حصول یہی ہے تو جب تم مار چکو تو اب اگر وہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں تو ان کو قید کرلو قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ایک آپشن اللہ نے ذکر کیا ہے احسان کرو یا احسان فری میں کرو یا کمپنسیشن لے کر ان پر احسان کرو یہاں تک یہ جنگ ختم ہو جائے لیکن جو مسلمانوں کا لیڈر ہے جس کو ہم امام المسلمین یا امیر المؤمنین کہتے ہیں جو چیف اف آرمی سٹاف ہے یا جو بھی ہے اس کو چار آپشنز دیئے ہیں اور یہ چار آپشنز حدیثوں سے ہمیں پتا چلتے ہیں قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ غلامی کو قرآن نے اور اسلام نے کبھی پرموٹ کیا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکری نہیں کیا کہ ان کو غلام بنا لو یہ حدیثوں سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ چار آپشن کیا ہیں سب سے پہلا آپشن ہے جزیہ دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ لوگ تو ٹیریڈیسٹ ہیں ہم ان کے جزیاں لے لیں گے یہ بم پھوڑیں گے یہ معصوموں کو قتل کریں گے یہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے یہ بچوں کو قتل کریں گے تو ٹھیک ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا پھر جب یہ لوگ تیریڈیسٹ ہیں تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کو غلام بنا لو اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ کہ وید اور وید آؤٹ کمپنسیشن ان کو احسان کرو احسان کر کے چھوڑ دو فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ چار آپشن ذکر کیے ہیں لیکن قرآن نے قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے باقیہ آپشن حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں اور یہ چار آپشن یہ امیر المؤمنین یا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کے مطابق کون سا زیادہ آپشن بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے لہٰذا اگر جنگی قیدی آئے تو ان کا بھی ایک ہی مصرف نہیں ہے کہ ان کو ہم غلامی بنائیں گے بلکہ ان کے چار آپشن سے ان میں سے اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ غلام بنانا ہے تو غلام بنایا جائے گا اور یہ ضروری کیوں سمجھا جا سکتا ہے یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے قیدی مثلا غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے غلام بنا لیے تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پھر جو غیر مسلموں کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو غلام بنائیں کہ ٹٹ فور ٹٹ کا اصول چلتا ہے جنگوں میں جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو قتل کریں ہمیں اور ہم آپ کو بریانی کھلائیں یا ہم حلیم کھلائیں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے یہ جنگ کا اصول ہے تو اس طریقے سے جو غلامی کی تیسری قسم ہے اس کو اسلام نے وقتی طور پر ختم نہیں کیا چونکہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں تھا یہ ایکسٹرنل مسئلہ تھا یہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کے تعاون اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں جی ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو مسلمان قیدی جب دوسروں کے پاس جاتے تو غلام بنتے لیکن جب ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے تو غلام نہ بنتے اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا اب آپ کا جو اگلا کوئشن ہے سسٹر علینا میں وہ چاہوں گا کہ جو باندھی کے تعلق سے تھا اس پر آپ آ رہے ہیں وہ کیا کوئشن تھا بہت شکریہ اور باشدالہ کومنٹس میں بھی ریپلائے آ رہے ہیں کہ اب بات سمجھ آ رہی ہے اور یکین جانے کہ میں بھی کئی دفعہ پڑ چکھوں لیکن جس طرح آپ نے بات سمجھائیے that makes lot of sense اگلا کوئشن ملہدین کی طرف سے آتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ اس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں اور ان کے اونرز جو ہیں وہ اسے فلفل کرتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جب ان کو فیمیرز کو ضرورت ہے اور ان کی خواہشات ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ جو مرد غلام ہے ان کی خواہشات کہاں سے پوری ہوں گی اسلام ان کی اجازت کیوں نہیں دیتا اور اگر اجازت نہیں دی تو کیوں نہیں دی اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں اور کیا ممانت تھی کہ ایک مرد غلام اپنی عورت مالکہ کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ رکھ کر اپنی وہ سیکشول ڈیزائرز کو پورا نہیں کر سکتا تھا کیا مفتی صاحب یہ ایک نائنصافی نہیں ہے کیا مرد غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوگی سیکشول ڈیزائرز کی طرف جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کوئیسن کو صحیح کرنا چاہوں گا میں جو معلوم ہے کہ یہ ملہدوں کی طرف سے آپ کر رہی ہیں لیکن چونکہ ملہدوں کا ہی کوئیسن فنڈمنٹلی رونگ ہے تو اس لئے اس کو صحیح کرنا ضروری ہے باندیوں سے یا کانکیوبائن سے ہم مردوم ان کو باندی کہتے ہیں اگر کانزومیشن ہوتا ہے تو وہ کانزومیشن اس لئے نہیں ہوتا کہ باندی کی خواہش کو پورا کرنا ہے لہٰذا اب آپ یہ کہیں کہ جی پھر غلام کی خواہش کا کیا یہ الگ بات ہے کہ غلام کی خواہش پوری کرنے کیلئے اسلام نے جو اجازت دیئے وہ یہ کہ غلام کی شادی ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے لیکن باندی کے ساتھ جو کانزومیشن ہوتا ہے وہ اس لئے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنے اصل جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھئی باندی کے ساتھ یا جو کانکیوبائن ہے اس کے ساتھ اگر اس کا جو ماسٹر ہے وہ کانزومیشن کرتا ہے تو کیا یہ ریپ نہیں ہے چونکہ یہ اس کے کنسنٹ کے خلاف ہے آپ نے اس کا کنسنٹ ڈیا نہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی جنسی زیادتی تو یہ جنسی زیادتی تو ریپ ہوئی اہاں اگر اس کا کنسنٹ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو ساری بات جو ہے وہ کنسنٹ پر آکر رکھ جاتی ہے رضامندی کو پر رکھ جاتی ہے یعنی اگر آپ آج کی لبرل سوسائٹی میں دیکھیں ایک آدمی چاہے وہ میریڈ ہی کیوں نہ ہو اگر وہ آٹ اف دو وے جا کر کسی عورت کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرتا ہے کنسومیشن کرتا ہے اور رضامندی کے ساتھ تو کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لاو کو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ لیگلی یا معاشرے میں امورل بھی نہیں سمجھا جاتا میں لبرل معاشرے کی بات کر رہا ہوں تو ساری بات آتی ہے کنسنٹ کے اوپر تو آج کنسنٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کنسنٹ ہے کیا اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا جو آج کی اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس کو آج نوٹ کر لیں اور بہت غوث سے سنیں کہ کنسنٹ کیا ہے دیکھئے ایک امریکہ میں اور یورپ میں ایک تنظیم ہے یہ انجیو ہے نون گورنمنٹل اورگنزیشن ہے اس کا نام ہے پلانٹ پیرنٹھوٹ آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری مل جائے گی اس کا اوفیشل پیج کے اوپر کنسنٹ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سکین کے اوپر یہ آ جائے گا یہ پوری عبارت یہ پورا ٹیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ کے پانچ میارات ہیں پانچ سٹینڈرڈز ہیں اگر آپ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھیں گے تو ہیں فرائز یعنی فرنچ فرائز تو مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد فرنچ فرائز تھوڑا سا آپ کو برے لگیں گے اس لیے اگر آپ اس کو آلو کا چپس کہیں تو زیادہ بہتر ہے تو فرائز کیا چیز ہے یہ کنسنٹ کی ڈیفنیشن ہے کنسنٹ یعنی مرد اور عورت کے درمیان اگر کنزومیشن ہو رہا ہے تو کنسنٹ کو ہم کیسے مانیں کیسے سمجھیں کہ کنسنٹ ہے فل رضامندی ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فل رضامندی نہیں ہے اور اس میں مرد کے خلاف کیس ہو سکتا ہے ریپ کے چارجز اس پر لگ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فریلی گیون فریلی گیون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو کنسنٹ ہے یہ آپ کی چوئیس ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے کوئی منپلیشن نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کا انفلوینس نہیں ہونا چاہیے ڈرگ یا الکوہل کا پتہ چلا کہ مرد نے عورت کو ڈرگ پلا دی الکوہل پلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے کنسنٹ کر لیا تو یہ فریلی گیون کا وائیلیشن ہوا یہ کنسنٹ نہیں ہے پاس سمجھ میں آتی ہے ریورسبل ریورسبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ عورت نے کنسنٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب تک کنسنٹ چلتا رہے گا انٹرکورس چلتا رہے گا یہ کنسنٹ باقی ہے بلکہ عورت کسی بھی موقع پر اس کو ریورس کر سکتی ہے تو لکھا ہے کہ یعنی اگر اس حال میں بھی ہیں کہ دونوں بستر میں برہنہ ہیں لیکن بہت قریب ہے کہ کنسنٹ ہو گیا ایک دم مائنڈ بدل گیا اور کنسنٹ ختم کر دے عورت تو یہ اس کو حق ہے اس کے بعد اگر مرد کوئی آگے بڑھے گا تو یہ ریپ ہو جائے گا تیسری چیز ہے انفارمڈ انفارمڈ کا کیا مطلب ہے یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات پہلے دے دینی چاہیے you can only consent to something if you have the full story for example if someone says that he will use a condom and then they don't there isn't full consent واضح ہے بالکل جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کے لئے بتا دوں کہ ایک مرد نے کہا جی condom use کروں گا لیکن نہیں کیا تو یہ کیلیفورنیا کی court میں اس کو shelving بولتے ہیں کیلیفورنیا کی court میں 7 اکتوبر کو پچھلے سال ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ civil crime ہے کہ چونکہ consent جو ہے وہ fully informed ہونا چاہیے وہ نہیں پایا گیا چوتھی چیز ہے enthusiastic اس کا مطلب کیا ہے when it comes to sex you should only do stuff you want to do not things that you feel you are expected to do میں اس کے بارے میں درہا تفصیل سے بات کروں گا آگے اس کے بعد ہے specific saying yes to one thing like like going to the bedroom to make out doesn't mean you have said yes to others یعنی اگر ایک عورت یہ کہتی ہے یعنی تلاعوب کر رہی ہے make out کر رہی ہے یعنی جو consumption سے پہلے جو touching ہوتی ہے اگر وہ کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ sex بھی کرنا چاہتی ہے specific ہونا چاہیے یعنی وہ آپ کو بتائے کہ ہاں جی یہی کام کرنا ہے تو پھر ہوگا ونہ consent نہیں ہے اب یہ جو اس میں تین پوائنٹ ہیں reversible informed and enthusiastic میں اس کے اوپر تو آزا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا اور اس میں بھی جو enthusiastic پر پورا معاشرہ چلنا ہے امریکہ میں laws بننا ہے جو western liberal societies ہے وہ اس organization کی بنیاد پر چل لئی ہے یہ اتنا بڑا بڑی organization ہے جس کے پاس billions of dollars ہیں تو enthusiastic کیا ہے asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this ok تھوڑا سام i'm sorry لیکن بات کو بہت واضح کرنے کے لیے مجھے کچھ طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے مثلا ایک آدمی اور ایک مرد اور عورت جمع ہے oral sex چلا ہے اب مرد جو ہے وہ اس کو بدلنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اجازت لے کہ میں اس کو یعنی جو actual sex ہے کہ میں وہ کرلوں وہ کہے گے ہاں جی ٹھیک ہے کرلو چلو بھئی آگے بڑھو اگر اس نے نہیں پوچھا یہ ریپ ہو جائے گا اسی طریقے سے confirming that there is replicle interest before initiation any physical touch کوئی بھی ذرا سا physical touch ہو پہلے پوچھ لو ٹھیک ہے آن بھی ٹھیک ہے چلو بھئی آگے بڑھو اس کے بعد آگے letting your partner know that you can stop anytime آپ اپنے partner کو یہ بتا دیں دیکھو بھائی کسی بھی وقت آپ جو ہے یعنی مرد یا عورت سے کہتے ہیں کسی بھی وقت تمہارا ذہن کسی بھی لمحہ اگر بدلنا چاہے فوراں بدل جائے مجھے بتا دینا میں فوراں رک جاؤں گا اور not only یہ آگے کہتا ہے periodically checking in with your partner such as asking is this still okay مثلا یہ نہیں تصور کیجئے کہ جو لوگ married ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت وہ consumption کر رہے ہیں اور بار بار اس عمل کے دوران مرد یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک چللا ہے آج یہ ٹھیک چللا ہے چلو بھئی آگے ٹھیک چللا ہے آپ صحیح بھی صحیح چللا ہے ہاں بھی صحیح چللا ہے چلو بھئی آگے یہ ہے consent تو اس طرح یہ ایک ایسا consent کو define کیا گیا ہے تاکہ bed میں یہ وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک جب consumption ہوتا ہے تو مرد lead کرتا ہے لیکن آپ consent کو اس طرح define کریں کہ مرد lead نہ کرے عورت lead کرے اس لیے consent کی یہ definition کی گئی ہے تو اب یہاں سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو reversible informed اور enthusiastic یہ جو reversible ہے کیا واقع consent liberal society میں reversible ہوتا ہے ایسا نہیں ہے میں کئی مثالے آپ کو دوں گا ضرور نہیں کہ ساری مسالے جو ہیں وہ کیا کہ نہ چاہیے sex اور consumption سے related ہوں دیکھئے آپ democracy میں vote دیتے ہیں vote آپ کا کیا ہے vote آپ کا consent ہے کیا آپ vote دے کر reverse کر سکتے ہیں اگلے election سے پہلے پہلے نہیں کر سکتے تو آپ کا جو consent آپ نے political leader کو دیا ہے اور یہ یاد رکھی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جب ایک bed میں ہوتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی personal معاملہ ہے اس سے society کو کوئی لینے دینا نہیں لیکن جب آپ vote دیتے ہیں تو پوری society کو پر فرق پڑتا ہے تو یہ جو vote ہے یہ آپ consent ہے لیکن آپ آپ نے مثلا ایک وزیراعظم کو یا صدر کو vote دیا یعنی consent دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لیٹ کرو لیکن آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ جنگ نہ کرے اور بائیڈن جو ہے وہ جنگ نہ کرے اور بائیڈن نے یہ promise بھی کیا کہ میں جنگ نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد حالات ایسے آئے کہ بائیڈن کو جنگ کرنی پڑی اور ضرور نہیں ہے کہ fully informed ہو بلکہ partially یا بلکل بھی informed نہ ہو ایسا بھی ممکن ہے تو بھائی consent کا کوئی ایک میار تو تے ہونا چاہیے کوئی بھی میار libeler society میں تے نہیں ہے اور ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت اگر خود ہی اپنا consent دے رہا ہے یہ بھی ضرور نہیں ہے بلکہ expert کا consent بھی کافی ہے ایک میں مثال دیتا ہوں یہ case 1957 کا ایک بیٹش court کا یہ legal encyclopedia ہے bmlr 5 اس سے یہ حوالہ ہے in a case of non-consensual psychiatric treatment where it was found that a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accord with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک case ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کو psychiatric help کی ضرورت تھی لیکن اس کے مرضی کے خلاف اس کا وہ treatment کیا گیا وہ شخص جو ہے court چلا گیا تو لیکن court نے جو rule کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے consent کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کہ doctor نے جو آپ کو treatment دیا ہے وہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقے کار ان کے تیکردہ جو اصول و ضوابی تھے ان کی روشنی میں آپ کو treatment دیا گیا ہے تو آپ کا consent ہو یا نہ اس کے کو فرق نہیں پڑتا اور جس بندے نے case کیا تھا وہ case ہار گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی جو society ہے جو legal field ہے یا جو social معاشرہ ہے جو social جو میدان ہے ہر جگہ consent of experts کو بھی consent مانا جاتا ہے consent of experts کو expert مانا جاتا ہے یعنی اگر کوئی آدمی خود consent نہ بھی دے لیکن expert کی طرف سے consent رضا مندی ہے تو اس کو مانا جائے گا اب آ جاتے ہیں ایک اور point کے لیے consent کے لیے دو requirement اور ہیں مغربی معاشرے میں ایک ہے capacity اور ایک ہے competence اس کی مثال دیتا ہوں مثال یہ کہ ایک بارہ سال کی تیرہ سال کی لڑکی ہے بظاہر وہ اس میں capacity ہے کہ اس کے ساتھ sexual intercourse کیا جائے وہ کر سکتی ہے چودہ سال کی پندرہ سال کی لڑکی کر سکتی ہے لیکن legally اس میں competence نہیں ہے یہ law decide کرے گا کہ وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں مثلا ابھی شاید amendment ہوا ہے 21 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی کیوں بھائی parliament کے ممبران competence ایک لڑکی کے competence کو کیوں سیٹ کریں گے اس کا consent کہا گیا وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں 20 سال کی میں بھی شادی کروں لیکن laws کو اجازت نہیں دے گا امریکہ میں اکثر states کے اندر 18 سال کی عمر ہے کچھ states کے اندر 16 سال کی عمر ہے کچھ states کے اندر 12 سال کی 14 سال کی عمر ہے اگر parents کی اجازت ہو تو گویا کہ آپ کے consent کو parliament یا congress تے کرتی ہے کہ آپ کے consent کو ہم مانیں یا نہ مانیں اتنے flaws ہیں اس European standard میں consent کے اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے ایک اور میں مثال دیتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ میں 11 states ہیں جس میں ایک law ہے aid in dying law ایک آدمی ہے وہ مثلا اس کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کبھی میرے پاس پاچھے مہینے کا ٹائم ہے میں سسک سسک کر مروں گا اس لیے مجھے حکومت اجازت دے کہ میں ایسی دوا دنیا سے آجیز آگیا اس کو کوئی بیماری نہیں وہ چاہتا ہے کہ میں مروں میں اپنی زندگی سے آجیز آگیا لیکن میں زندہ رہنا نہیں چاہتا تو مجھے حکومت اجازت دے مرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے تو بھئی consent ہے وہ آقل ہے بالغ ہے وہ رضا مندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے اس کی body ہے اس کی مرضی ہے لیکن اس کی body کو پر اس کی مرضی نہیں ہے جب مسئلہ مرنے کا آتا ہے تو consent کدھر گیا تو یہ جو consent ہے یہ اتنا زیادہ ویگ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو ہم liberal society سے لیتے ہیں اب جو اس پوری میں نے consent کو پر گفتگی اس کا result کیا ہے سب سے پہلا جو result ہے وہ یہ ہے کہ overall consent کے لیے liberal معاشروں میں بھی مکمل information ضروری نہیں دوسری بات یہ ہے کہ consent ہمیشہ reversible نہیں ہوتا اس کا reversible ہونا ضروری نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو ابھی consent کافی ہے اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں مان لیجئے ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اور اس میں غیر مسلم خواتین مثلا قیدی بنا کر لائے گئے ان کو باندھیا اور concubine بنا لیا گیا ان کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا پتہ ہونا consent کے لیے ضروری ہے نہیں ضروری ہے liberal society سے میں نے مثال دے دی ہے مان لیجئے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ تمہارے ساتھ consumption کرے گا کیا وہ اس consent کو reverse کر سکتی ہیں اگر وہ اس بطے کے دیں کہ اہاں ٹھیک ہے لیکن آگے چل کر وہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم تیار نہیں ہم اس کو reverse کرنا ہے نہیں کر سکتی اس کی وجہ ہے کہ consent کا reverse بل ہونا ضروری نہیں ہے میں نے liberal معاشرے سے اس کی مثال دی ہے اسی طریقے سے ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو جنگ کی رضا مندی نہیں دی تھی لیکن اس کے لیڈروں نے تو دی تھی اس کے شوہر نے دی تھی اس کا شوہر بطور سولجر اس جنگ میں شریک تھا تو ماہرین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی consent مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہیں شامل جو عورتیں شامل ہیں ان کو باندھی بنایا جائے گا اس کی مثال دیتا ہوں جب جنگ قادسیہ ہوئی یعنی پرجین ایمپائر کو ختم کیا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزد جرد اس کی تین شہزادیاں ان کو باندھی بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ ان کا کیا کرنا ہے یہ تو شاہی خاندان کی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو آزاد کرتا ہوں اپنا حصہ حضرت علی نے آزاد کیا حضرت عمر نے آزاد کیا بقیہ سب لوگوں نے آزاد کیا تو اس جرد کی ان تین باندھیوں میں سے ایک باندھی کی شادی حضرت حسین سے ہوئی ایک لڑکی کی شادی ایک شہزادی کی شادی حضرت ابوبکر کے بیٹے سے ہوئی اور ایک شہزادی کی شادی جو تیسری نمبر کی تھی اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں تو یہ دراصل وہ خواتین کے جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندھی بنا جائے گا اب اگر کوئی یہ کہے کبھی ان کا کنسنٹ نہیں تھا ان کا کنسنٹ میٹر اس لئے نہیں کرتا کہ ان کے ملک کے ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ چاہے ہماری عورتوں کو باندھی بنا لیا جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے اچھا اب میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے اور یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ نور میں آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور جو مکاتبت کرنا چاہے مکاتبت کس کو کہتے ہیں مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری بائنگ یور فریڈم کہ آپ اگر اپنے آقا کو مثلا یہ کہے میں تم کو دس ہزار روپے ایک لاکھ روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے یعنی تمہارے غلاموں میں سے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائی یہ تھی کہ یہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے کیا مطلب یعنی ایک غلام اور باندھی اگر اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد تو غلام کے لیے آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا اب اگر اس باندھی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے اللہ تعالی نے خود بتا رہی آگے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو اللہ تعالی نے تمہیں مال دیا ہے تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو زکاة کے جو مسارف ہیں ان میں سے ایک مسرف اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانا ہے ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس کی مدد کریں اب میں ایک انسیڈنٹ سیرس سے سنا دیتا ہوں آپ کو یہ ہے یہ تفسیر بغوی کا میں نے حوالہ دیا کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی حضرت عمر کی جو بات ہے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے بلکہ ایک واقعی اس میں یہ بھی لئے کھا ہوا ہے کہ سیرین ایک غلام تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے غلام تھے انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ آپ مجھے مقاتب بنا دیجئے یہ لیجئے پیسے میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو انس بن مالک نے منع کیا کہ نہیں میں تو مقاتب نہیں بناوں گا انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دی حضرت عمر اپنا درہ لے کر پہنچ گا انس بن مالک کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے قرآن کی مخالفت کیسے کر دی اگر کوئی غلام اور باندی کہتے ہیں کہ مقاتب بناو تو مقاتب بنانا پڑے گا اب آگے چلیے یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا مسند احمد میں ایک روایت ہے اور یہ ام المؤمنین جوہریہ بنت الحارس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ان کے نکاح کا واقعہ ہے قبیلہ حوازین سے آتی ہیں جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازین کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جوہریہ بنت الحارس بھی تھی یہ بھی باندی بن کر آئیں اور یہ کس کے حصے میں گئیں یہ ثابت ابن قیز ابن شماس ایک صحابی ہیں ان کے حصے میں آئیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں معاف کیجے گا حضرت جوہریہ کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی وجی خاتون تھی یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے ایسا نہیں تھا اب حضرت جوہریہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ثابت ابن قیز کے حصے میں آئی فَقَاتَبْتُهُ عَلَى نَفْسِ میں نے ثابت ابن قیز سے مقاتبت کر لیا میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی مجھے آزاد کرو ثابت ابن قیز اس کو مسترد نہیں کر سکے کیونکہ قرآن کا حکم ہے فَقَاتِبُو ہوں مسترد نہیں کر سکے اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جوہریہ کہ یا رسول اللہ میں نے مقاتبت کر لی ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو تو آپشن اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے مان لیجئے ایک میں سیناریو بتاتا ہوں ایک لڑکی ایک عورت مسلمانوں کے پاس باندی بن کر آئی اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو وہ مقاتبہ بن جائے یعنی وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے پیسے اس کے پاس نہیں ہے مسلم سوسائیٹی اس کی مدد کرے لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے مقاتب نہیں بننا ہے یا پیسے بہت زیادہ ہیں میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی میں باندی ہی رہنا چاہتی ہوں تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندی بننے کا اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ اپنے ماسٹر کے ساتھ جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چونکہ وہی استعمال ہے وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے جس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی ایکچول وائف ہے لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا اگزیکٹ وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا لیکن اس کو مسترس نہیں کہا جائے گا اس کو سائٹ چک نہیں کہا جائے گا اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا اس کو رکھین نہیں کہا جائے گا بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ دراصل وہ مقاتب ہونے کے اس ٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نئی جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی تو کنسنٹ تو ہے موجود تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا میار ہے جو لبرل سوسائٹی کا میار ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندھی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کوئی ریپ کر دیا کرتے تھے یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولا ہے وہ بددیانتی کر رہا ہے اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پرزنٹیشن کے اوپر تفسیرہ کرنا چاہے تو تفسیرہ کرے ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے ہاں اگر آپ تاریخی روایتوں سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مر دیا جائے گا تو یہ آپ کے سوال کا مختصصہ جواب ہے آئی رون نو کہ آگے کے سوال بھی کور ہو گئے کہ نہیں نہیں بالکل نہیں ہوئے اور ابھی جو بہت ہی محدد سے کہ ماشاءاللہ کونسینٹ کا جو آپ نے ایک سینیریو موڈرن ڈے سے اور پریوییس جو دور رہے چکا ہے کلیر ہو گیا تمام شبہات کونسینٹ سے ریلیٹڈ ریپ سے ریلیٹڈ ریپ تھا یا نہیں تھا ان کی کیا سیکشوال ڈیزائرز تھی اور وہ کس طرح کنسینٹ دے سکتی تھی یا ان سے اس معاملے میں تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جواب تھا کیسے بھائی بہت ہی بہترین جواب تھا کیسے بھائی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک بات کہی ہے میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کنسنٹ کی بات ہے دیکھیں جو موڈرن کونسپٹ کونسنٹ کہا ہے اس سے ہم تاریش کی کسی بھی چیز کو اپلائی کریں تو وہ ہمیشہ ہمیں کنفیوز دی نظر آئے گی لٹرلی آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھیں اور the thing is کہ اس زمانے کے نور میں آپ دیکھیں کونسنٹ کیا ہوتا تھا جو practices ہوتی تھی جو مسلمان جو مرد جنگی کہہ دی ہوتے تھے ان کے desires کا خیال یہ وہ دیکھیں ایک common sense کی بات ہے اس زمانے کے norms کا یہ حصہ تھا کہ جب جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ certain consent دیں گے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنگ ہار گئے تو آپ کو پکڑا جائے گا آپ کو غلام بنایا جائے گا جو بھی معاملے اس زمانے کے موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ کیے جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو کفار کی ہے وہ جب پکڑی جاتی ہے تو وہ کس چیز کا consent دے رہی ہے اس زمانے کے norms کے مطابق کہ اس سے prosecution بھی کرائے جائے گی اسے بیچا بھی جائے گا اسے رکھیل بنایا جائے گا اس کا کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا یہ سارے کے سارے consent اس نے دے دیئے ہیں کیونکہ یہ یہی انہوں نے مسلمانوں کے عورتوں کے ساتھ کرنا ہے لیکن اسلام نے اس کو upgrade کیا ہے کہ وہ اس زمانے کے norms کے مطابق رکھیل بننے کا بھی consent دے رہی ہے prostitute بننے کا بھی consent دے رہی ہے and irrespective کہ اس کا پچھلا social status گیا تھا اسلام کچھ بھی نہیں کر رہا صرف یہ کر رہا ہے کہ اسے progressive society میں integrate کرے شادیاں کرے اس کے بچوں کو جائداد میں حقوق دے اس سے ایک یعنی کہ آج کل کے زمانے میں کل آپ اپنا نیا کو standard change کر دیتے ہیں اس سے آپ کسی اور چیز کو oppose کرنا شروع کر دے تو اس سے آپ کی عقل نہیں بڑھ جاتی ہے اس سے آپ کی جہلیت expose ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سارے کسارے consent لے کے آئی ہوئی تھی اسلام نے سارے کسارے کو nullify کر کے اس کو معاشرے میں عزت دی ہے what more do you want جی اس پر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں حلینا صرف اگر آپ جادت دیں یہ جو ہے نا ویسے تو ما شاء اللہ جتنی بات مفتی ایسر باجی صاحب نے تفصیل سے consent کو میں سمجھتا ہوں کہ internationally جو survey کروایا ہے بڑا زبردست چاندار سے اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بھری ہوئی گفتگو تھی کہ اگر کوئی اس کو تسلی سے بار بار سنے گا تو ہر دفعہ کوئی نکتہ اس کو سننے کو ملے گا کیسے رحمد راجع صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے دوبارہ یاد کروایا کہ وہ جو یہ لوگت رہا تو میں اس angle سے اس کو لینا چاہ رہا ہوں مختصرا ایک منٹ میں وہ یہ چیز ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ جو فیزیکل ہوا جا رہا ہے تو جو غلام مرد آیا ہے تو اس کے بھی مفتی صاحب نے اس کے پر تمہیدی گفتگو کے اندر ہی بات کر دی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کون سی ڈیزائر ہے کیا نہیں میں یہاں پر جو چیز ایڈ کرنا لگا اس کی طرف آپ کی تبدید رہتا ہوں دیکھیں اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو پریزنر جو پریزنرز آف وار ہوتے ہیں جنگی کہہ دی ان کو پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ جنگ کے قوانین کو عام حلات میں نہیں لاسکتے اور عام حلات کے قوانین کو جنگ کے قوانین پر نہیں لاسکتے یہ بڑی سمپل سی بات ہے اب جنگ میں جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو اس کا core اور basic اور fundamental جو مقصد ہوتا تھا پیچھے وہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو maximum damage کرنا کیونکہ آپ نے جنگ جیت نہیں ہے یہ war strategy ہے damage کرنا اچھا اگر آپ عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور ساتھ مردوں کو بھی لے کے آتے ہیں اور کوئی باشعور قوم وہ دیکھے کہ وہ مردوں کو بھی اسی طریقے سے اجادت دے دے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی sexual desire ہے تو وہ اپنی مالکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ sexually یا physically involved ہو جائیں تو بھئی دشمن قوم کے سارے مرد صرف اس وجہ سے قیدی ہو جائے نا تھے کہ چلو مزے کرتے ہیں یشی کرتے ہیں تو damage کہاں رہا سارے مردوں نے کہنا تھا یار مجھے مارو نا قیدی بنا لو سنا ہے موج بڑی لگتی ہے وہاں make sense کرے کوئی چیز کہ آپ نے جب کسی سے جنگ لڑے اس کو damage کرنے کے لیے نہ کہ ان کو یشی کروانے کے لیے بہت شکریہ جی جی بلکل میں معافی چاہوں گا یہ point miss ہو گئے میں نے بات ایکشلی اس لیے شروع کی تھی کہ جو consent کی بات ہے کہ اس زمانے کے norms کے حساب سے خاتون کو تو پتا تھا کہ جنگ اگر ہار گئے تو یہ consent automatic ہے لیکن مرد اگر غیر مسلم وہ جو پکڑا جا رہا ہے جنگی قیدی ہے اس کا اگر کسی کے ساتھ کوئی intimate relationship بننا ہے تو اس کے لیے کسی مسلمان عورت کا بھی تو consent چاہیے ہوگا اگر وہ نہیں دے رہی تو آپ کو کیا issue ہے پھر جو جنگ میں ہار گئی ہے اس نے تو consent اس زمانے کے norms کے مطابق automatically دے دیا ہے لیکن جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ consent آپ اس سے کیونکہ اس کو جو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا جواب والی بات ہے کہ پھر تو جان بوجھ کے سارے جنگ ہارے ہیں کہ جنگ ہارنے سے automatic consent ہو جائے گا کوئی بیوکوفی کی بھی حد ہوتی ہے but then we are talking about یہ دیسی مرحی دین کیا ہاتھ ہو سکتی ہے بیچاروں کی زبردست زبردست اچھا comments کے والے سے صرف ایک بات very quickly کر دوں جن لوگوں نے share نہیں کیا اس کو لازمی share کریں اور comments بہت زیادہ آ رہے ہیں یاد رکھیں سارے comments پڑے بھی نہیں جا سکتے اور کوشش صرف ہمارے مسلمان دوست یہ کریں کہ topic کو پر focus کریں اس میں سے آپ نے سیکھنے کے لیے جو نقاط ہیں وہ لینے ہیں ادھر جو نیچے کچھ آئے ہیں ان کا مقصد ہی ان کی پدائش کا مقصد یہ ہے جس طرح چوے کی پدائش کا مقصد ہوتا ہے کپڑے کو خراب کرنا ان کی پدائش کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو علم سے روکنا اپنی توجہ دے رکھیں اللہ ما شاء اللہ جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے توفیق یا اس طرح کی ان کے کوئی نیک روح ہیں نفیس ہیں وہ اس میں سے ہدایت لے جائیں گے علینہ صاحبہ جی بلکل بہت شکریہ اور last تک رہیے گا ہم لوگ open جو لوگ آنا چاہیں گے جو تڑپ رہے ہیں ملہدین مرتدین ان کو بھی ٹائم دیا جائے گا سب نے بہت اچھی علمی علمی دلائل دیے کونسنٹ کے ریلیٹر اور زائے سے باتیں کورت جنگ میں آتی تو اس کو سب کچھ سوچ کر آنا پڑتا ہے جس طرح میں اگر ایک بہت ہی لو بات کروں وہ یہ ہے کہ مجھے بھی پتا تھا کہ جب میں اس ٹیم کے ساتھ جوڑوں گے تو مجھے گالیاں بھی پڑیں گے مجھے بہت کچھ ہوگا اس کے باوجود بھی میں جوڑی اور میں وہ کونسیکنسز فیس کر رہی ہوں اور میں اس میں آئی خود تو اس طرح کا یہ ہے کہ کورت جب جنگ میں اتر رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہی سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ایک بہت ہی ٹف اور بڑا کوئیسٹن آنے والا ہے اور مفتی یاسر صاحب سے ہی میں کہوں گے کہ ان کا جواب بھی آپ ہی دیجے بہتہ دریقے سے اور اعتراض کے طرح جملے بھی سخت ہیں کیونکہ میں ایزا آلریڈی سیٹ کہ یہ ایک ملہدین کے بہت ہی کومن کوئیسٹن ہوتے ہیں اور وہ ہی کہتے ہیں مقصد صاحب آپ کے لئے کوئیسٹن ہے کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا وہ انسانیت کی قدر کرتا ہے کیا وجہ ہے کہ نبی پاک اور صحابہ کرام کے دور میں ایسی مارکٹس موجود تھیں جہاں سیل سیلس کو سیل کیا جاتا تھا اور نہ صرف غیر مسلم اپنی سلیوز کو بیچا کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کی بھی وہاں پر ان کو اجازت ملی ہوئی تھی کہ وہ اپنی باندیوں کو لاکر وہاں پر جیسے چاہیں استعمال کرنے کے بعد ان مارکٹس ملے جا کر اس کے خیدوں فروخت کریں ری سیل تک بھی کریں اور بدلا بھی جا سکے تو جب ایسی مارکٹس میں لانڈیوں یعنی باندیوں کو استعمال کے بعد بیچا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی آگے سے کوئی خریدے گا خریدنے والا ہوگا استعمال کرنے والا ہوگا مفتی صاحب تو کیا یہ پروسٹیٹوشن نہیں ہے اس کا مطلب اسلام نے پوری ایک مارکٹ تیار کرتی تھی جہاں سلیوز بیچے خریدے جاتے ری سیل کیے جاتے تاکہ ان کے ساتھ لوگ اپنے سیکشل ڈیزائرز پوری کر سکے لہٰذا یہ اسلام کی ایک بڑی خطرناک تصویر پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے جی مفتی صاحب جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تصور قائم ہے کہ کوئی مارکٹیں لگا کرتی تھی غلاموں کی جیسے جانوروں کی پیٹ بھرا کرتی ہے اپنے پنجاب کے علاقے میں حریانہ یوپی کے علاقے میں تو کہ جی ایک جگہ گاؤں میں جانور اکھٹے ہو گئے اب وہاں لوگ آ رہے ہیں جانور اپنی پسند کر لے کر جا رہے ہیں یہ تصور غلط ہے ہاں غلاموں کو باندیوں کو فروخت ضرور کیا جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے قیسر بھائی نے اسی طرح آمیر اقصاب نے اور میری گفتگو سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جن کو غلام بنایا جاتا تھا یہ مہمان نہیں ہوتے تھے یہ غلام باندی ہوتے تھے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو قتل کرنے آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملتا تو وہ آپ کو غلام باندی بناتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو موقع ملتا تو یہ مسلمان خواتین کا ریپ کرتے بچوں کو قتل کرتے اتفاق ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا اور یہ مسلمان فوجیوں کے ہتے چڑھ گئے تو ظاہر ہے کہ اب ان کے سامنے اب دو آپشن ہیں یا تو ایک آپشن یہ ہے کہ ان غلاموں کو یا ان قیدیوں کو مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑا دیا جائے تو جیل میں سڑنا یہ کوئی آپشن نہیں ہے ایک تو ایک اسٹیٹ کے اوپر اس کا خرچہ بڑھتا ہے اور اگر آپ ان کو قید میں رکھ کر کتنا ہی آرام کیوں نہ دیں جو بہتر آپشن ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کے اوپر ان مسلمان فوجیوں کے اوپر ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا جائے چاہے ایک فوجی کے حصے میں ایک قیدی آئے یا دو قیدی آئیں جتنے بھی ہیں ان کے اوپر ان کو تقسیم کر دیا جائے اور ان کو اختیار دے دیا جائے ان کو مالک بنا دیا جائے قیسر صاحب نے اپنی گفتگو میں پہلے ہی بتا دیا کہ آج کے دور میں بھی کوئی سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی جو فارم ہے وہ بدل گئی ہے اب یہ جو سلیوری آئے ہیں یہ سلیوری آپ کی آپ کا گھر کا کام کاش کریں گے آپ کے باہر کا کام کاش کریں گے اس کے بدلے آپ کو کیا دینا ہے ان کو کھانا دینا ان کو پینا دینا ان کو تعلیم دینی ہے ان کا مکمل اخراجات آپ کے ذمہ ہیں آج بھی مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے اور یہ مثال ابھی تیسر صاحب نہیں دی تھی اور اچھا ہوا کہ میرے ذہن میں آگئی ہے کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں بڑے بڑے پلیئرز سیلیوری پلیئرز وہ مختلف کلبز کے لیے کھیلتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ کہ ایک کلب اس پلیئر کو دوسرے کلب کو بیج دیتا ہے اور وہ پلیئر دوسرے کلب کی طرف سے کھیننے لگتا ہے تو یعنی جو ٹریٹ چل رہی ہے وہ آج کے دور میں بھی چل رہی ہے ورکرز کی جو پلیئرز ہیں وہ ورکر ہی ہیں جو اپنے کلبز کے لیے کھیل رہے ہیں اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی جب ایک قیدی کے پاس ایک سولجر کے پاس ایک قیدی آ گیا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ بھئی وہ مکمل اخراجات پورے نہ کر سکے جو آقا ہے جو سولجر ہے وہ غریب ہے وہ اپنے ہی اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے اب یہ قیدی اس کے سر پر آ گیا تو وہ کہاں سے اس کے اخراجات پورے کرے گا تو اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو کسی دوسرے کو فروخت کر دے کہ بھئی تم چونکہ اخراجات پورے کر سکتے ہو تو تم کو میں یہ بیچتا ہوں اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں یہی صورتحال باندی کے تعلق سے بھی ہے اس کو پروسٹوٹیوشن اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پروسٹوٹیوشن ایک الگ چیز ہے سب سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو مثلا وہ اپنے سیکشوال ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اس نے دیکھا کہ یار پروسٹوٹیوشن کا اڈا کدھر ہے وہاں پہنچا اس نے پے کیا اور اس کے بعد اس نے کنزومیشن شروع کر دیا جبکہ باندی کے جگہ کوئی آدمی باندی کو خریدتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا یہ ون نائٹ اسٹنٹ ہوتا ہے جو پروسٹوٹیوشن ہے اس نے اس کے ساتھ کنزومیشن کیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا اس کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس عورت کا نام پوچھے اس کے حال چال پوچھے اس کی کوئی ذمہ داری لے لیکن باندی کو جب ایک آدمی خریدتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری لیتا ہے اس کی تعلیم کی اس کی تربیت کی اس کے کھانے کی اس کی پینے کی یہاں تک کہ اس بات کی پوسیبلیٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کے بچے کی ماں بن جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی تمام کی تمام ذمہ داری کے ساتھ ایک مرد اگر کسی باندی کو خریدتا ہے تو یہ نہیں کہ کنزومیشن اسی راج شروع کر دے بلکہ پہلے استبرائے رحم کرنا پڑے گا اور استبرائے رحم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک مہینے کم از کم انتظار کرنا پڑے گا جب ایک منتلی سائیکل آ جائے گا اور یہ تیہ ہو جائے گا کہ یہ عورت یا باندی پریگننٹ نہیں ہیں تو اب کنزومیشن کی اجازت ہوگی اس سے بغیر اس سے پہلے اجازت نہیں ہے جس کو ہم اور آپ پروسٹیٹوشن کہتے ہیں اس میں اور اس چیز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے اس کو پروسٹیٹوشن نہیں کہا جا سکتا ہے رہی بات یہ کہ جی کہیں اس علاقوں کے اندر یعنی میں بات سیرت اور خلفہ راشدین کے دور کی کرنا ہوں کہ جیس سلیب مارکٹے لگا کرتی تھی اور لڑکیاں اس طریقے سے کھڑی ہو جاتی تھی جیسا کہ کوئی ڈسپلے ہے اور لوگ آ کے جناب ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہس رہے ہیں اس طرح کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ملتا ہے آگے اس موضوع کے اوپر ہماری مفتی شمائل صاحب بھی بات کریں گے انشاءاللہ یہ بات مزید واضح ہو جائے جی بہت شکریہ دیکس کویسچن ہے مفتی صاحب یہ بھی میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت دی اس میں ازل کی بھی اجازت دی یعنی وہ پریگنٹ نہ ہو حاملہ نہ ہو تو اپنے آپ کو اس پروسس سے پہلے ہی الگ کر لیتے تھے یعنی نبی نے کہا کہ اگر تم ان سے ازل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو مطلب یہ کہ یہ صرف ایک پلائجر حاصل کرنے کا ایک طریقہ تھا کیونکہ ان سے بچے نہ پیدا کرنے کے لیے یہ ازل کی صورت کی اجازت دی گئی تھی ان سے آپ کے بچے نہ ہوں اور آپ جب چاہے انہیں مارکٹ میں بیچ سکے اور ایک کاروبار کیا جا سکے اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے لانڈیو کے ساتھ ازل کی اجازت کیوں دی کیونکہ کیا یہ صرف ایک پلائجر حاصل کرنے کا طریقہ نہیں تھا کیا صرف اور صرف لانڈیو کے ساتھ لذت حاصل کی جائے اور جب آپ کا دل بھر جائے تو ان کو مارکٹ میں سیل کر دیں جہاں آگے جا کر وہ کسی اور کے لیے لذت کا سامان بنیں یہ بھی ملہدین کا اس طرح کہیں کوئی سوال ہوتا ہے جی مختی صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے صرف بانڈیو سے ہی ازل کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ اس نے اپنی بیویوں سے بھی مرد کو ازل کی اجازت دی سبحان اللہ زبردر فرق صرف اتنا ہے کہ مرد چونکہ بیوی اس کے مکمل رائٹس ہیں وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئی تھی وہ آپ کے خلاف یا اسلامی ملک کے خلاف اسٹریٹیجی نہیں بنا رہی تھی بلکہ وہ فلی میریج میں ہے لہٰذا اس کا جو کنسنٹ ہے اس کی جو رضامندی ہے وہ یہاں معتبر ہے وہ اگر چاہتی ہے کہ ازل نہ ہو تو ازل کرنا اب مرد کے لیے درست نہیں ہے لہی بات باندی کی ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ باندی وہ ہے کہ جو کل تک یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اسلامی ملک کو تہوبالہ کر دیا جائے نیستو نابوت کر دیا جائے اور یہاں کے مردوں کو غلام بنا لیا جائے اور عورتوں کو باندی بنا لیا جائے یہ وہی تو عورت ہے جس کاج باندی بنایا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کو بیوی کا exact درجہ نہیں دیا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ similar to marriage ہے ایک خاص institution ہے اس کے حقوق ہیں لیکن اس کے وہ تمام حقوق نہیں ہیں کہ جو ایک آزاد عورت کے یعنی بیوی کے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک مرد اگر اس سے عزل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کیا صرف مقصد pleasure حاصل کرنا ہے تو مجھے بتائیے کہ کیا pleasure حاصل کرنا برا ہے اگر کوئی pleasure کہے کہ pleasure حاصل کرنا برا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے اس کو کسی بھی طرح کے pleasure کے بارے میں سوچنے ہی نہیں چاہیے یا شادی کرنے کا جہاں ایک مقصد اولاد ہے وہیں دوسرا مقصد اپنی اس فطری pleasure کو ختم پورا کرنا بھی ہے تو اگر pleasure حاصل کرنا برا ہے تو پھر تو شادی کرنا بھی برا ہونا چاہیے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی اقل مند آدمی یہ کہے گا کہ نہیں جی pleasure حاصل کرنا بہت بولی چیز ہے تو ازل کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ اس لیے روک رہا ہوں میں بڑا مذرت کھاؤں روک رہا ہوں ازل جو ہے وہ word یہاں استعمال ہو رہا ہے میں یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ ازل کو تھوڑا سا define کر دیں کیونکہ اندوز اور نون مسلم لوگ بھی سن رہے ہیں تو ازل ان کو پتا نہیں چل رہا یہ arabی word ہے چھوڑا سا explain ازل آپ کہہ لیجئے family planning اس سے بہتر اب آج کے دور میں family planning کے مختلف ذرائع ہیں مختلف وسائلیں کچھ tools ہیں اس زمانے میں ساری چیزیں نہیں تھی تو ازل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب ejaculation ہوتا تھا تو ejaculation سے پہلے انسان رک جاتا تھا لیکن میں ایک ہی بتا دوں اور یہ scientifically proven ہے کہ ایک آدمی ازل کرے مثلا وہ جس کو آج کی تاریخ میں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے science بھی اس چیز کو مانتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو ابھی بھی اس بات کے chances ہیں کہ چونکہ conceive کرنے کے لیے ایک یا دو drop چاہیے sperm کے تو ضروری نہیں ہے کہ جب مکمل full ejaculation ہوگا تب ہی سارے drops مکلیں گے کوئی ایک آج drop اگر پہلے نکل جائے اور اسے conceive ہو جائے تو عورت حاملہ اور pregnant بن جاتی ہے اور اگر عورت باندی pregnant بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے امہ ولد امہ ولد وہ عورت ہوتی ہے وہ باندی ہوتی ہے کہ جو اپنے آقا کے بچے کی ماں ہو اور اس کے بعد اس کو آزاد ہونے کا مکمل حق مل جاتا ہے جی اچھا یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کمنٹس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اور جب بھی یہ ازل کی بات آتی ہے تو پہلے بھی ایک سٹریم میں ازل کے اوپر ایک بندہ حدیث لے کے آیا اور کہنے لگا جناب اس کو سکرین پر دکھائیں سکرین پر مفتی صاحب نے بڑے طریقے سے اس کو چھلنی کیا اور وہ پھر وہاں سے فرار ہوا اور اس کے بعد تو مجھے مشکل سے وہ بندہ نظر آ رہا ہے خیر بارال ازل کے حوالے سے یہ بہت زیادہ جو کھو کھا 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 آنکھیں جھکاتے ہیں تھوڑے سے بلش کرتے ہیں پریشان سے ہوتے ہیں یہ ملہدین بھی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ اوہ اوہ ازل کی بات اوہ بھئی فطرت ہے آپ کے ویسٹ کے اندر جو ہے نا آئیو ڈیز استعمال ہو رہی ہیں پتہ نہیں لڑکیوں کو کیا کیا چیزیں آپ آج کل نکلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی اتنی ورائٹیز ہیں پھر آپ کس طریقے کی پلز استعمال کر رہے ہیں پھر کانڈم کے اوپر ایڈز آ رہی ہیں کھل کر اچھا پھر سیکس ایڈوکیشن کی جب بات ہوتی ہے آپ نے ڈیٹنگ کرنی ہے تو کیسے آسٹریلیا کے اندر بقاعدہ ڈاکومنٹریز بنائی گئی جو کوگر لیڈیز ہیں ان کو یقین کریں آپ ایڈوکیٹ کیا گیا کہ آپ نے اپنے ینگ کے ساتھ ڈیٹ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے اپنے الڈر کے ساتھ ڈیٹ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے مثلا آپ لوگ یہ چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہو تو بہت کول ہے اسلام اس کے اوپر بات کرتا ہے تو آپ کو لگتی ہیں مرچیں اور آپ کہتے ہو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام ہر مسئلے کے اوپر اپنی رائے رکھتا ہے تو آپ کو پڑ جاتا ہے سیاپا یہ کیا بات ہوئی ہم تو اس کو ٹریٹ کرتے تھے سائیت کی طرح ہم تو سمجھتے تھے ہم اس کو ہندووں کی طرح لیں گے یہ تو کم بخت ہر مسئلے میں بات کرتا ہے تو اڈے پٹا کے وجن گے ایک چیز یہ بھی ٹرول نہ ہو جائیں پلیجر ہے تو کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے ایک آدمی مثلا جائے جانور کے ساتھ پلیجر حاصل کر سکتا ہے لیکن اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے پلیجر حاصل کرنے کا جو حلال طریقہ وہ یہی ہے کہ ایک آدمی شری طریقے سے قانونی طریقے سے وہ میریج میٹر ہو یا یہ کہ اگر مثلا جو سلیوری کی وہ قسم ہے وہ ہم ماضی میں اگر چلے جائیں تو سلیوری کی اس قسم میں مثلا اگر یہ ہے اور اس کے پاس باندی ہے جس کو میں ہاف میریج بولنا ہوں فل میریج نہیں بولنا ہوں تو یہ بھی دراصل ایک انسٹیوشنلائز طریقہ ہے پلیجر حاصل کرنے کا جو سوسائیٹی میں لیگلی قانونی اعتبار سے ایکسپٹڈ تھا لیبرل سوسائیٹی اور ہماری سوسائیٹی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لیبرل سوسائیٹی میں ہر چیز انکنٹرولڈ ہے پلیجر حاصل کرنا آپ چاہے جس طریقے سے کریں آپ جانور کے ساتھ کریں دیوار کے ساتھ کریں کسی بھی طریقے سے کریں doesn't matter عورت کے ساتھ کریں مرد کے ساتھ کریں یہ آپ کو absolute freedom ہے اسلام نے فطرت کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو کنٹرول کیا کہ آپ لیگلی کریں گے تو پلیجر ٹھیک ہوگا اور لیگلی نہیں کریں گے تو وہ پلیجر حاصل کرنا غلط ہوگا جی میں اس میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس لونڈی ہے اور آپ پھر یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں we must remember کہ اسلام نے جب اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہاں پہ غلامی کا ایک paradigm موجود تھا اسلام نے اس کو address کرنے کے لیے جو measures in place کیے ہیں یہ ان میں سے ایک تھا کہ یہ وہی لونڈیاں تھی جو ریاست نے اپنے جو استحقاق ہے prorogative ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں تقسیم کی اصل اسیو یہ ہے کہ کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا جس پہ ہم بات کر چکے ہیں باقی جو اس کی technical detail ہے کہ کس طرح سے کیا act ہوا that is absolutely trivial question مولدین کے لیے یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا میں کوئی قانون نہیں رہتا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کہیں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالی میرا جینی چاہتا یہ بات کہتے ہوئے اللہ تعالی حفاظت میں رکھے مولدین کی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ان کی حفاظت فرمائے لیکن اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر وہ kidnap ہو جاتی ہیں ان کو جنگ میں قیدی بنا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا preference ہوگا کہ کوئی دنیا میں قانون تو نہیں ہے تو جو ایک option ہے کہ اس کے بعد prostitution بھی ہے اس کے ساتھ جتنی وہ آپ اپنی imagination news کریں کہ کیا بدترین سلوک جو ہو سکتا تھا وہ سارے کسارا ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو عزت کے ساتھ ایک گھر میں establish کیا جائے گا آپ کو ایک نکاح کی صورت دی جائے گی آپ کو develop کیا جائے گا society میں integrate کیا جائے گا آپ سے نکاح کیا جائے گا آپ کے بچوں کو property rights ملیں گے آپ جب چاہیں ایک سورہ نور کے عید نبر 33 کے مطابق آپ ازادی حاصل کر سکتے ہیں these are the key issues یہ جو nitty gritty ہے اس کی کہ یہ کیسے اور وہ کیسے that is not an important thing اور وہ بھی اس زمانے میں جب اسلام وہ framework دے کے تو غلامی کا paradigm ہے جب اس کو address کر رہا تھا اس زمانے میں اسے examples کو اٹھا کے جب آپ کریں گے تو پھر جب ڈوک پڑیں گے یا جب ہم اس طرح کی streams کریں گے تو اس سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ کے argument میں اتنی weakness کیوں ہے obviously اس لیے ہے کہ آپ کے پاس کوئی substantive بات ہے ہی نہیں کرنے والی میں ایک چیز قصر بھائی کہنا چاہوں گا اور on behalf of sister Alina ایک stream میں ایک مرتد آیا اور اس نے sister Alina اور ہماری ایک اور sister ہے بنت صدیقی ان سے آ کر کہ will you be my concubine تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اخلاقیات اس وقت کہاں چلی جاتی ہے کہ جب آپ اسلام پر بات کرتے ہیں اور اسلام and concubine کے issue پر بات کرتے ہیں تب تو بہت moral آپ بن جاتے ہیں جبکہ ہم historical بات کر رہے ہیں کہ history میں ایسا ہوا live stream پر ایک خاتون بیٹھی ہیں ایک عزتدار خاتون بیٹھی ہیں اور آپ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ will you be my concubine تو میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ concubine بننا کوئی کسی عورت کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ سزا ہوتی تھی چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جو جنگ میں شامل ہے جس کی مرضی سے جنگ ہو رہی ہے اور اس کی دلیل بھی میں دے دوں وہ یہ کہ جو جنگ قادسیہ ہوئی ہے جنگ قادسیہ میں آپ کو بہت کم باندیوں کے نام ملتے ہیں جن کو باندی بنا کر لائے گیا اس میں یسجد کی تین لڑکیا بھی ہیں جن کو میں نے اس کا قصہ بھی ویان کیا لیکن اس کے بعد جب جنگ قادسیہ ختم ہو گئی یہ میرا ہاتھ میں مقدمہ بن خلدون تاریخ بن خلدون کا مقدمہ ہے اس میں لکھائے کہ حضرت سعاد نے مدائن کے علاوہ مردم شماری کرائی تو ایرانی ایک لاکھ سیتیس ہزار نکلے جس میں سیتیس ہزار گھر بار والے تھے سیتیس ہزار فیملیہ تھیں اس علاقے میں تو اگر سب کو غلام باندی بنا لیا جاتا تو یہ تو تقریبا سیتیس ہزار نہیں بلکہ ایک لاکھ سے زیادہ غلام باندی ہوتے سزا کے طور پر باندی بنایا جاتا ہے اس کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک کے کنسنٹ انوالو رہتا ہے تو کیا میں اس مرتد سے یا جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا آپ مسلمانوں کی خلاف کسی طرح کی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ اس چیز کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ جنگیں ہوں اور ایک دوسرے کو غلام باندی بنایا جائے کیا آپ یہ نیریٹیو دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو وہی غلام باندی کا دور پسند ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دور واپس آ جائے اور ہم مسلمان عورتوں کو باندی بنا لیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مورالی یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ غلام اور باندی کے مسئلے کے اوپر کوئی گفتگو کریں چونکہ آپ نے ایک عورت کی جو ہے آپ نے اس کی اس کی بیزتی کی ہے لائیو سٹریم میں بیزتی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ایماندار ملحیج اس کو سننا ہے تو اس کو فوری طور پر کنڈیم کرنا چاہیے میں مفتی صاحب آپ کی صرف ایک چھوڑی سی بات آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر وہ زمانہ پسند ہے جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ کونکمین بننا اور سور ان سور فور حقیقت یہ ہے کہ ان کو اس زمانے کبھی نہیں پتا اور اس زمانے جو ان کا اپنا جس زمانے کو یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پسند نہیں ہے میں چونکہ فیراسوفک آرگومنٹ نہیں ہے اس لئے میں الزامی جو آپ کے طور پر میں ایک آرگومنٹ رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اسلام میں یہ بندی اس طرح سے جائز ہے جس طرح سے آپ نے کہی ہے تو آپ کے اپنے خیال میں تو ہر طرح کی آزادی ہے why is it کہ جگر آپ کی والدہ آپ کے والد کو چھوڑ کے ایک بوئی فرنڈ بنا لیں آپ کی بیٹی جو ہے وہ تین چار مردوں کے ساتھ تعلقات رکھ لیں which is absolutely fine so far as you're concerned جہاں تک آپ کا تعلق ہے یہ سب جائز ہے تو پھر آپ کے لیے آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے آپ میری سٹریم میں آئیں آپ ہمارے گھر کی خواتین کے لیے ایسے پوچھیں تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی والدہ جو ہے کیا وہ میری گرل فرنڈ بننا چاہیں گی یا آپ کی بیٹی میری گرل فرنڈ بننا چاہیں گی اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی میری بیٹی یا آپ کی والدہ میں اپنی والدہ ایک طرح اعترام کرتا ہوں الزامی جو آپ کی میں طور پر بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ آپ کے لیے acceptable ہوگا اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ اتنی ذاتیات پر نہ جائیں جو مشکل ہو جائے میں آپ کو ذاتی طور پر بتا رہا ہوں میں ایسے چلیں یہاں تک بتاتا ہوں ان کا تعلق سند سے ایسے آگے میں نہیں جاؤں گا ایسے ملہدین کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے جائداد میں اپنے بہنوں بیٹیوں کو جائداد میں حصہ نہیں دیا ہوا بالکل نہیں دیا کہ وہ ہماری روایات ہیں اور ایسا ہے اور ویسا ہے لیکن وہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسی ہماری لبرل ملہدہ خواتین مل جاتی ہیں کہ جو already کسی ایسے امیر آدمی کی گرل فرنڈ بن کے رہ رہی ہوتی ہیں جو خود شادی شدہ ہوتا ہے اس کی بیوی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں انہیں ہوتا کہ ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو انہیں نہ اس زمانے سے کوئی پرابلم ہے نہ اس زمانے سے ان کو صرف یہ ہے کہ ہم ایک ہی طریقے سے ڈالیونٹ رہ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی وکی پیڈیا کا آرٹیکل پڑھ کے دانشوار بن جائیں کچھ اور کر دیں کہ ہم اسلام کو ہم یہ چیزیں پڑھ کے دانشوار بن جائیں and that is why میں نے اس محترم کو کہا تھا جو مرضی ٹاپک چل رہا ہو آپ آئیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں آئے and I don't think he will come ٹھیک ہے بہت شکریہ میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہم بہنوں کی عزت رکھتے ہوئے یہ emotional arguments بھی دیئے ان کو موت اور جواب بھی دیا لیکن ایک بات میں بالکل صاف کلیر کر دوں کہ ہماری کوئی تظلیم نہیں نہ کوئی کر سکتا ہے مسلمان عورتوں کہ کوئی تظلیم نہیں کر سکتا ہمارا اپنا ایک میار ہے ہمارے کچھ نوم سے اس نے اگر تظلیل کی تو اس نے اپنی ideology اپنے atheist community کی تظلیل کی یہاں تک کہ اگر آپ ویڈیو ریکارڈ میں دیکھیں کہ ان کے جو سب سے بڑے ان کے جو بڑے ابو جو کہلاتے ہیں اس کے بھی پہلے جملے یہ تھے کہ یہ بالکل غلط سوال تھا لیکن پھر آگے اس نے تحمید بان دی جب ان کے اپنے لوگ condemn کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے لئے شرمندگی کا مقام تھا پھر بھی بہت بہت شکریہ مفتی آسر صاحب آپ نے اور کسر بھائی نے ہمارے لیے اتنی اچھا حفاظ کے شامر میں میں ایک چیز میں ایک جملہ یہاں لینا بہن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اس طرح کے ملحد آتے ہیں میں اپنی رائے میں یہ ذاتی انفرادی رائے میں اور اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات نہ کر رہا ہوں کہ ہم اگر یعنی میں ذاتی رائے میں میں اگر کسی کے ساتھ بتمیدی کروں ملحد یا مرتد کے ساتھ تو وہ تو یہ چیز جان چکے ہیں کہتے ہیں اسی کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ بتمید ہیں وحشی ہیں ایکسٹریمیسٹ ہیں تو بھئی میں تو وہ ہوں آپ کے بقول آپ نے یہ دین چھوڑا تھا تاکہ آپ ایک باشعور homo sapien بن سکیں ایک اڈوانس جو ہے انسان بن سکیں morally intellectually academically high level پر جا سکیں تو آپ نے بھی اگر اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں وہ all ball بکنا ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ pathism کی دعوت کیسے دیتے ہیں بہت شکریہ یہاں ضرور میں ذکر کرنا چاہوں گا اور یہ بہت important ہے جو کہ یہ بات ابھی تک نہیں آئی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس stream کے ذریعے slavery کو justify کر رہے ہیں آگے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی یعنی یہ ایمانداری کے خلاف ہوگا slavery کو آگے کے لیے یا اس دور میں justify نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ جب پوری دنیا نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ slavery کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی فون قابل قبول نہیں ہے تو مسلمانوں کو اس میں خوشی ہے اس بات پر کہ جو قرآن نے جو اعلان کیا تھا فکر عقبہ کا سورہ بلد میں اس اعلان کو پوری دنیا نے adopt کر لیا including muslim countries اس نے adopt کر لیا تو جو پہلے دو جو slavery کی پہلی دو قسمی تھی وہ تو مسلمانوں نے خود ہی adopt کر لی کیونکہ وہ internal مسئلہ تھا لیکن external مسئلہ دوسروں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا آگے چل کر اگر پوری دنیا خود ہی decide کرے گی کہ نہیں جی ہم تو مسلمانوں کو slave بنائیں گے تو مسلمانوں کے پاس بھی پھر یہ گنجائش رہنی چاہیے لیکن آپ یہ expect نہ کریں کہ نہیں جی آپ تو مسلمانوں کو slave بنائیں اور ان کی عورتوں کو slave girls بنائیں اور مسلمان نہ بنائیں یہ اس لیے جو تیسرا جو جو پوائنٹ ہے اس کو اسلام نے کھلا چھوڑا ہے جی بہت شکریہ ایک اور ریکویسٹ ہے ہمارے کومنٹیڈر سے یہاں پہ جو کومنٹس کر رہے ہیں پلیز آپ سپیمنگ مت کریں ایک ہی میسج بار بار یہاں پہ ایک اوکی صاحب ہے بار بار ایک ہی میسج رول کریں گے تو کچھ اچھے کومنٹس ہیں وہ مس ہو جائیں گے اور آپ کا میسج پڑھ لیا ماشاءاللہ آپ مفتی صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں ہم سب ان کا بہت اعترام کرتے ہیں وہ ہمارے استاد ہیں آگے جلتے ہیں ہمارے نیکس سپیکر جو ہیں وہ ہمارے بھائی آسیم افتخار صاحب اور یہ کوئیشن میں نے اسپیشلی ان کے لیے ہی رکھا ہوا تھا بہت اچھی گرپ ہے ان کی ہسٹری پہ پرانے زمانے کی جتنی بھی سائیکولوجی اور ہر چیز تو آسیم بھائی آپ کے لیے سوال ہے اور یہ اعتراض بھی ملہدین کا میں اسی الفاظ میں رکھتی ہوں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو ختم کر دیا آہستہ آہستہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مختلف طریق استعمال کیے گئے جب ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ سلیوری ویسٹ نے ختم کی ہے تو ملہدین ہی اکثر یہ کہتے ہیں نظراتے ہیں کہ اسلام نے سلیوری کو پروموٹ کیا ختم نہیں کیا اس کو فروغ دیا اور اصل میں تو جی ساری سلیوری جو ہے وہ ویسٹ نے ہی ختم کی اب یہ جو ان کا ان کا آرگیومنٹ ہے اس کو آپ کس طرح جواب دیں گے اس کا جی آسیم بھائی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ علیہ بہن اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو پیچھے پوری گفتگو ہوئی ہے اس کے لیے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا ایک تو جیسے کہ قیسر بھائی نے یہ بات رکھی کہ سلیوری ختم نہیں ہوئی ہے اور آج بھی موڈن دور میں جو موڈن سلیوری اس کو تو چھوڑ دیں جو ہمارا جو کارپورٹ سسٹم ہے وہ بھی بہت ویری سیمیلر تو اسلامی سسٹم آف سلیوری انسٹیوشن تو اس پہ ملہدین لوگ یہ کرتا ہے رہے کیا بات کر رہا ایسا کیسے پوسیبل تو میں ملہدین کے لیے جو ہے ڈیڈکٹیو ریزنگ کے ذریعے دو پرمیسز رکھتا ہوں اگر وہ چاہیں تو میرے دونوں پرمیسز جس کو چاہیں وہ غلط ثابت کر دیں تو دلیل کے ساتھ غلط ثابت کر دیں آئی ویلک سے دو پرمیسز کیا ہیں کہ دیکھیں اسلام کا جو سلیوری کا کونسپٹ ہے اس میں all slaves are humans and they have rights but their honor can put some limitations and conditions اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ اسلام کی سلیوری کا definition نہیں ہے تو وہ اس کو غلط ثابت کریں کہ نہیں اسلام میں جو ہے سلیوری کے رائٹس نہیں ہیں and they are not considered human وہ کر دیں دوسرا جو ہے میں پرمیسز رکھتا ہوں ہم اپنے جو مورڈن دے میں جو employee system corporate system اس کے حوالے سے all employees are human and they have rights but their company slash owners slash their brands anything can put some limitations and conditions اس کو بھی اگر وہ کہتا ہے کہ غلط ہے تو وہ ثابت کر دے غلط ہے اگر یہ دونوں premises صحیح ہیں then all slaves are employee and all employees are slaves تو وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ modern ایرہ میں جو ہے وہ سلیوری اسلام کے اندر جو concept اس لیویی کا وہ exist نہیں کرتا how dare you to ask this question اس کے بعد دوسری بات جو ہم سے ہم نے consent پہ بہت یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ کی schooling ہی لگا دی ہے جو خاص کر کے جو ملیدین ہیں جو وکی اسلام سے اسلام کو سمجھتے ہیں تو میں ملیدین سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جو بہت بیسک سوال ہے کچھ external driven factors ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کو آپ جو انیمولیدین کو کہہ رہا آپ اس کی تشریح کریں کہ اس پہ بات کریں کہ consent ایک انسان کے اندر پیدا کیسا ہوتا ہے میں آپ کو عبادی کی 90% کو دکھاؤں گا جس کا ہر کام میں consent نہیں ہوتا بہت بڑی عبادی ہے جو 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 جبرن جب جب اندر سے یہ چیز خواہش ہاری ہے نہیں مجھے تو یہ job کر ایسا نہیں ہے تو اور ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ لوگ جو پلیزر کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں کہاں ہو آپ پوری کی پوری زندگی ہے وہ تو مطلب ہیڈنیزم اور پلیزر پہ ہی آپ پورے اپنے زندگی کے آئیڈی لوجی اور پوری زندگی کی چیزیں تیار کرتے ہو تو اس طرح کی بچکانا کوشن نہ کریں جہاں خود جو ہے وہ پھنس جائیں گے آئی تنک یہ کچھ چیزیں 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 چاہتے ہیں اب اگر اجازت ہو تو چلتے ہیں میں اپنے پیرزنٹیشن پہ جلتا ہوں انشاءاللہ شیئر کر دیں سکرین تو یہ عام طور پر ملہیدین کہتے ہیں بلکل کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک صاحب نے کہا بھی تک انہوں نے ختم کر دی اور مسلمانوں کو بھی زبردستی ختم کروایا ہم دیکھیں گے ہم اس کو کریں گے جو اب آئی اس کا فیکٹر کیا تھا کہ جو لوگ فور اگر سلیوری کہیں کہیں ختم بھی کی ہے تو اس کے پیچھے کیا انسانیت کا کونسپ تھا انہوں نے انسانیت کی بینہ سلیوری ختم کی ہے یا اس کے کچھ اور چیز ہیں تھی جس کو لوگ آج دوسرے طرح سے گلریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلتے ہیں اگلے سلائٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ دیکھیں پوری جو بحث ہے نا جو سلیوری کی اور خاص کر جو مورڈن سلیوری یا مورڈن ایرہ میں کیسے سلیوری جو ہے وہ ایبولیشت ہوا اس کی پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹرانس آسک ہاو ڈیر یو آسک دیس ٹائپ آسک آسک کہاں ہو کھڑے آپ پہلے اپنے مورڈن آئیڈی کو چک کریں آپ اپنی ہسٹری کو چک کریں آپ نے کیا گل کھلائیں ہیں تو دیکھیں یہ یہ ٹرانس سلیوری سسٹم تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ 12.5 ملین مورڈن ایک کروڑ تقریبا سوہ کروڑ جو ہے وہ افریقان کو پندرہ سو پچیز سے اٹھارے سو چھاس سٹھ کے بیچ آفریقہ سے امریکہ لے جائے گیا ساؤت امریکہ اور نور امریکہ دونوں اس میں شامل ہے اور اس میں تقریبا جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ سب کے سب لوگ کہ امریکہ نہیں پہنچے تقریبا پونے چار لاکھ لوگ جو ہے ان کو ڈائریکٹ امریکہ بھیجا گیا اور باقی لوگ بہت سارے بازاروں میں یا بہت ساری جگہوں پہ کام کرتے ہوئے پھر وہ واپس وہاں پہنچے اور یہ میں سارے کے سارے جو تقریبا باتیں ہیں وہ میں سورس سے ہی نقل کروں گا کیونکہ یہ پھر کہیں گے اگر ہم اپنے سکولرز کو کوٹ کریں گے تو کہیں گے تمہارے سکولر بائیس دے چلو بھائی ٹھیک ہم آپ ہی کے سکولرز کو چیز یہ بھی ہے کہ ہم اگر اس وقت سولہ سو سے لے پندرہ سو سے لے اگر سولہ سو اٹھارے سو پچاس تک پہ گوھر کریں تو آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ ان لوگوں نے جو لوگ آج اپنے آپ کو اور پوری دنیا کے اوپر قبضہ جمع کیا اور لوگوں پہ جبر کرتے رہے ظلم دھائی ان کے کارناہ میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس طریقے سے گل کھلا ہیں افریقہ میں کہ افریقہ کی جو پوپولیشن ہے وہ بڑھی نہیں پائی پورے تقریبا اڈھ سو سال کے دورانیے میں بہت کم پوپولیشن بڑھی ایشیا کی جو کے سیم وقفے کے بعد 1850 میں صرف 10 کروڑ ہوئی سو 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 چھے کہ 34 کروڑ سے 80 کروڑ اور کہ یہ سات کروڑ سے 10 کروڑ پہ پہ اور اس سے بھی انٹریسٹنگ ہے کہ ہم اگر نورت امریکہ اور لیٹن امریکہ کی پوپولیشن کو دیکھیں کہ کیا گل کھلا ہیں سیل پتہ چلے آسیم بھائی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آواز نہیں آرہی کیا جی اب آرہی ہے آرہی ہے جی بتائیں کہا تک آرہی سن پائی تھے آرہی آرہی پیچھے سٹارٹ کر دی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپ ڈیٹر چھوڑی دیں پوپولیشن کا اب اگر ہم نورت امریکہ اور ساؤت امریکہ کو چک کر لیتے کہ وہاں کے پوپولیشن کے ساتھ انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں تو پندرہ سو میں لیٹن امریکہ کی جو آبادی تھی ساؤت امریکہ بھی کہلاتا ہے وہ تین کروڑ تھی اور یہ ایک سو سال کے بعد جب یہ سیولائز لوگوں نے اپنے قدم رکھے ہیں جو کہ ملہدین کے انڈورز کرتے ہیں سیولائزیشن کو انہوں نے جب قدم رکھا ہے تو سو سال کے بعد یہ تین کروڑ کی آبادی اسی لاکھ پہ آگئی تھی کیا ہوا 2.2 کروڑوں کے ساتھ کیا ہوا وائپ آؤٹ کر دیا پوری کی پوری نسل کو انہوں نے غلام نہیں بنایا وائپ آؤٹ کر دیا ہسٹری سے ختم کر دیا اسی طرح نور امریکہ میں دیکھیں تو وہاں کی آبادی پندرہ سو میں بیس لاکھ کی تھی اور سو سال کے بعد یہ آبادی نو لاکھ کی بچتی ہے کہ آج ہمیں ساؤت امریکہ اور نور امریکہ میں ان کا ریشیو جو کہ نیٹیو امریکن سے بہت کم دیکھتا ہے ایسا کیا یعنی کتنے لوگ مائیگریٹ کر کے چلے گئے یورپ سے کہ وہاں کے جو بسی بسائی آبادی تھی جو ان کا سویلائیزیشن اور بہت ساری قدیم سویلائیزیشن تھی اس کے لوگ کہاں گئے تو یہ ہیں سویلائیز لوگ کرنا میں اور یہ یہ فخر کرتے ہیں اس کلچرز پہ اور گالی دیتے ہیں اسلام کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کلچر کو یہ لوگ انڈورز کر کے اسلام کو برا بلا کہنے جی بات کرتے ہیں خیر ہم چلتے ہیں کہ آگے کی طرف چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو سلیوری ختم کی اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور کیا اسلام کے یہاں مسلم سوسائیٹی کے اندر سلیوری کو ختم کرنے کے انٹرنل کوشش سے نہیں ہو رہی تھی کیا جب یہ سو کال سیولائز لوگ دنیا میں نہیں آئے تب تک کیا مسلمانوں نے سلیوری کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں ایسا بلکل بھی نہیں اگر ہم دیکھیں گے اپنی ہسٹری پڑھتے ہیں اسلام کی تو موسلم معاشرے کے اندر بہت چھوٹا طبقہ ہے گرچہ بہت چھوٹا طبقہ ہے گرچہ وہ مسلمان ہے نہیں وہ ایک الگ چیز ہے بہت سارے ہو سکتا کہ ان کے مسلمان ہونے پر کوششن سٹھا سکتے ہیں اپسٹیمولوجیکل یا تھیولوجیکل یہ ایک دیفرنٹ ہے لیکن وہ اسلام سیولیزیشن کے حصہ ہے تو انہوں نے اپنی حاکمیت میں 11 سنچوری میں غلامی کو بلکل بین کر دیا تھا اور اس بین کے لیے ان کے پاس دلیلیں تھی وہ قرآن اور سنت اسلام تھا اس کے لیے لوجیک یا باہر کی چیزوں کو دلیل نہیں بنایا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا مذہب ہے یا ہماری جو ورلڈ ویو ہے وہ غلامی کے خلاف ہے اس لئے غلامی کو بین کر رہے ہیں گرچہ یہ چھوٹے لیول پہ تھا بٹ ہوا تھا تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مطلب کہ سترہ سو اٹھارے سو کے بعد یعنی کہ یوروپین آئے مسلمانوں کے یہاں تو مسلمانوں نے غلامی ختم کی اور دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ یورپ نے کب غلامی ختم کی کیا فرانس سے پہلے کسی مسلم کنٹری نے غلامی ختم نہیں کی کیا انگلینڈ سے پہلے انگلینڈ کہ totally abolish کرنے سے پہلے کیا کسی دوسرے مسلم کنٹری نے غلامی کو totally abolish نہیں کیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے یعنی مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ ستیو ٹائپس ہیں مطلب کہ سماد میں جو بھی چیزیں عام طور پر گھوم رہی ہیں لوگ اس کو سچا مان رہے ہیں بینا اس کی تحقیق کیے بینا اس کے پڑے ہوئے یا اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جانے بینا بس ہم نے اوپر اوپر کہیں سنو لیا ہمارے جو انگریز مہاراج انہوں نے فلاں فلاں کام کیا کیا زبردست کام کیا ان سے پہلے تو ہمان ڈائش تھے نہیں ان سے پہلے اچھا آسیم بھائی ایک مردرہ علینہ صاحبہ میں کہوں گا تھوڑا سا سلائٹس کے حوالے سے ایکٹیو رہیے گا کیونکہ بڑی اچھی پریزنٹیشن چل رہی ہے سلائٹس مس نہیں ہونی چاہیئے جو بات ہو رہی ہے وہ سلائٹس سامنے ہونی چاہیئے یہ نہ ہو کہ میں آسیم بھائی سے بتارش کروں گی کہ کسی مسلم مسلمانوں نے کیا مسلمانوں نے ختم نہیں کی یہ اس کا حوالہ ہے اور یہ کتاب کسی مسلم رائٹر نے نہیں لکھی ہے یہ ہیں ڈی جے اسمیت انہوں نے جو ایک کتاب پوری کتاب لکھی ہے سلیوری آن اسلام یا ایبولویشن آف سلیوری آن اسلام اس نام سے یہ پوری کتاب موجود ہے انہوں نے لکھی ہے تو ایسی کوئی بات ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر خود یہ بات نہیں تھی اس میں انہوں نے منشن بھی کہا ہے کہ یہ بات کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں نے سلیوری ویسٹ کی وجہ سے ختم کی اس پیسج میں آپ کلیرلی پڑھ سکتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا انہوں نے انسانیت کے بیس پر سلیوری کو ختم کیا یہ بھی ایک مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط نظریہ ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے عام طور پر جو اس کے پیچھے ہومینیٹی کا فیکٹر ہے وہ بہت کم ہے اس کا جو پوزیشن ٹیک ہے جو پروٹسٹنٹ تھے یا اس طرح کہ جو کچھ لوگ تھے وہ سلیوری کے خلاف بات کر رہے تھے اس کلچر میں لیکن ان لوگوں کے بات کرنے سے بات زیادہ بنی نہیں جو ان کے حکمران تھے انہوں نے کچھ بھی سنوائی نہیں کی اب بات آتی ہے کہ سلیوری کو کیسے ختم کیا تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ غلام امریکہ میں جمع ہو گئے تھے اتنی زیادہ غلام جمع ہو گئے تھے کہ وہ آقاوں سے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کو کیج میں پنجرے میں بند کر کے رکھے خیر بہرحال اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا میں کہ کتنے بترین سلوک کے جاتے تھے ان کے ساتھ تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ریبل ہو گئے وہ لوگ وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے اور کئی ساری ریولوشنز انہوں نے چلائیں سلیوری کے خلاف اب میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جو لوگ یہ اسلام کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے پوری اسلامک ہسٹری میں سلیو کے وہ ریولوشن دکھا دیں جو انہوں نے سلیوری کے خلاف کیا ہو انہوں نے بہت سارے ریولوشنز کیا ہیں سلیوری غلاموں نے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ غلام تھے بلکہ اس کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاس پاور آ جاتا تھا اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں کہ چرکسیا اور پھر جو ہے ادھر غلامان اور یہ وہ سب بہت لمبی ہو جائے گی بات تو ہمارے یہاں غلام جب بھی ہمارے یہاں غلاموں کا اتنا پاور تھا کہ وہ حاکم بن سکتے تھے یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ ایسا لیوش لائف جی سکتے تھے اور ان کا معاشریک اندر وہ سٹینڈرڈ ہو سکتا تھا تو پلیز اپنے غلاموں کا ہمارے غلاموں سے کمپیر کر کے ہماری تہذیب کا اور ہماری روایت کا توہین نہ کریں آپ لوگ اس کے بعد جو دوسرا فیکٹر تھا جو دوسرا اصل فیکٹر تھا اس میں وہ تھا ایکنومک بینیفٹ کہ دیکھیں جو پورا کا پورا کولنائزیشن ہے اور کیاپٹلیزم ہے اس کا صرف اور صرف ایک موٹیو ہے کہ کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کیا جائیں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا استحصال کیا جائیں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ ہم اپنے پیٹ میں دوسرے کے لوگوں میں کو ڈالیں یہ پورا موٹیو ہے اور دیکھتا بھی آج بھی دیکھتا ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کی جو رقم ہیں وہ کتنی لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کے رہ گئے تو سلیوری کو ختم کرنے میں کیاپٹلیزم کا سیدھا سیدھا بینیفٹ تھا اس لئے انہوں نے کیونکہ دیکھیں انڈسٹری ریولیوشن آ گئے تھے انڈسٹری میں کام کون کرے گا بھائی مزدور کریں گے مزدور طبقہ کام کرے گا اب اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو وہ تو اس کے کھیت میں کام کرے گا آپ کے انڈسٹری میں تو نہیں جائے گا کام کرنے کے لئے تو یہ میجر فیکٹر تھے یہ دو جس کے بنا پہ انہوں نے غلامی کو ختم کیا لیکن یہ دھوکہ کیا دیتا ہے یہ کہتا ہے ہم نے انسانیت کے نام پہ غلامی کو ختم کر دی کیسی انسانیت بھائی آپ تو غلاموں کو انسانی نہیں سمجھتے تھے آپ تو جن لوگوں نے غلامی کو ختم کیا ہے آپ ان کے تھوٹ کو جا کے پڑھیں کہ وہ کتنے ریسسٹ تھے اور بلاک کے بارے میں بلاک لوگوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے یہ میری چھوٹی پریزنٹیشن تھی انشاءاللہ اس سے بات بہت زیادہ کلیر ہو گئی ہوگی کہ یہ الیگیشن کہ مسلمانوں نے سلیوری ان وجہ سے ختم کیا یہ غلط ہے اس میں میں تھوڑا سا ایک اور چیز دے اس کے بعد میں تھوڑا سا مارڈن سلیوری پہ بات کروں لیکن اس سے پہلے میں کچھ چیزیں نقل کر دوں کہ مسلم کنٹری میں سب سے پہلے مرکو نے آئی تنک مرکو نے غلامی کو ختم کیا اور انہوں نے فرانس سے پہلے ختم کیا فرانس نے اٹھارہ سو ارتالیس میں غلامی کو ختم کیا ہے اور یہ مسلم کنٹری نے اٹھارہ سو چوالیس میں غلامی کو ختم کیا اسی طریقے سے بہت سارے اسطلاحات اوٹومن ایمپائر میں بھی شروع ہو گئے تھے وہ غلامی کو لے کر کے کہ انہوں نے اٹھارہ سو سیٹالیس میں پھر اٹھارہ سو ستہون میں پھر اٹھارہ سو کھتر بہتر میں انہوں نے بہت ساری غلاموں غلاموں کی قسموں پر پابندی لگائی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا جو ویسٹ ہے انہوں نے اٹھارہ سو ایمپائر سے پہلے غلامی ختم کر دی ایسا کچھ نہیں غلامی کو ختم کرنے کا جو موڈن پروسس ہے وہ بہت دھیمہ ہیں بہت دیرے 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 چلتا رہا ہے اور اب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ الزام دیں گے کہ جو سب سے لیٹ ختم کیا جن لوگ انہوں نے غلامی کو اس میں مسلم ممالک کا نام آتا ہے تو ان سے میرا ایک سوال ہے کہ اس مسلم ممالک پر ان مسلم ممالک پر جنہوں نے غلامی کو بہت دیر سے ختم کیا اٹھارے سو ساٹھ اٹھارے سو پچاس تک کون لوگ حکومت کر رہے تھے یہ وہی تو آقا ہیں تھے جن کے آپ جو ہے گنگ آتے ہیں کہ انہوں نے سلیوری کو ختم کیا تو انہوں نے اٹھارے سو ساٹھ کہہ رہا ہوں انہی سو ساٹھ انہی سو ساٹھ انہی سو پچاس تک یہی لوگ حکومت کر رہے تھے انہی کی کولونیز تھی تو انہوں نے کیوں نہیں ختم کر دیا ان ممالک میں غلامی کو اس لئے نہیں ختم کیا کہ کیونکہ اگر وہ ختم کر دیتے تو ان کا جو اس کنٹری میں جو ایکنومک بینیفٹ تھا وہ ختم ہو جاتا اس لئے آج بھی دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ افریقہ کو ٹریٹ کرتے ہیں جن کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں خاص کر جو افریقان اسٹیٹ ہیں وہ لیٹرلی یعنی کہ کولیکٹیولی وہ سلیو ہیں پورا کا پورا اسٹیٹ سلیو ہے ہم انڈیویجول سلیوری تو بہت دور کی بات کریں یہ کونسی سلیوری کی قسم ہے کہ فرسٹ ورلڈ نے جو ہے جن کے آپ گنگ آتے ہیں انہیں نے پورے کے پورے اسٹیٹ کو غلام بنا رکھا ہے ایسا تو ماضی میں کبھی کسی نے نہیں کیا کہ پورے اسٹیٹ کو غلام بنا لیا بہرحال تو میں تھوڑی سے اب موڈن سلیوری پہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں موڈن سلیوری افکورس اگزیسٹ کرتی ہے اور یعنی کہ آئی لوگ کی ریپورٹ کے مطابق ٹوئنٹی سیون میلین پیپل جو ہیں وہ کسی نہ کسی غلامی کے شکل میں جکڑے ہوئے موڈن دور میں اور اس کا حوالہ بھی میں نے جو ہے اس میں نقل کر دیا ہے اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کی جو موڈن سلیوری ہے اس کے لیے اسلام ذمہ دار ہے اسلام ایک فیکٹر ہے آج کے غلامی کے لیے یا اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں آپ اسلام پہ تو بہت باتیں کرتے ہیں اسلام کے غلامی کے سسٹم پہ بہت باتیں کرتے ہیں اسلام کو بہت لانتان کرتے ہیں لیکن ایکچولی جو فیکٹر ہے سماج میں آج جس کو ختم کرنا چاہیے آپ کو پروڈکٹیو بننا چاہیے آپ کو سماج کے پروڈمز کو سولف کرنا چاہیے جیسے اسلام کرتا ہے اسلام سے سیکھیں آپ لوگ یہ چیز کہ اسلام جو ہے وہ کسی یوٹوپیا میں نہیں جاتا کہ ہمیں ایسا کر دینا بھائی ویسا کر دینا اسی یوٹوپیا میں اسلام بلیو نہیں کرتا ہے وہ ریل ٹائم پروڈمز سولف کرتا ہے تو آپ بھی تھوڑا اسلام سے ایک اچھائی سیکھیں کہ آپ موجودہ دور کی برائیوں کو ختم کس طرح سے کر سکتے ہیں موڈن سلیوری کے لیے کون لوگ ذمہ دار ہیں اس پہ بھی تو کبھی مطلب آپ اپنی سٹریمیں چلائیں اتنی بڑی بڑی آبادی جو ہے اور یہ بھی انٹریسٹنگ ہے کہ جو موڈن سلیوری میں جو زیادہ تر ونرابل پیپل ہیں they are women and child 55% جو آبادی ہے موڈن سلیوری کی وہ عورتوں پہ مشتمل ہیں وہ عورتیں ہیں تو یہ تو مطلب صاف دیکھتا ہے کہ آپ ایک سٹ اجنڈے کے تحت ایک خاص چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جو اصل روٹ پرابلم آج کی سوسائٹی میں جو ایویل ایگزسٹ کرتا ہے اس کے خلاف آپ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں آپ بس پیسے لیتے ہیں آپ کو کہیں سے ملے جا رہے ہیں ملے جا رہے ہیں آپ لیوش لائف مزار رہے ہیں اپنے جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں مزے کر رہے ہیں اور اسلام پہ یہ ہوئے ہیں بس اٹھ کے آگئے ہیں اور بس ویڈیو بنا دیا جاتا ہے تو چیزیں اتنی آسان اور سمپل نہیں ہیں آج کے زمانے میں بھی اور میں یہی کہوں گا کہ آج کے جو موڈن سلیوری ہے اس کے لیے کے لیے بھی سب سے بہترین جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ اسلام کا ہو سکتا ہے اور پوری دنیا کو اسلام کے اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے کہ وہ کیسے موڈن سلیوری کو ایبالش کر سکتا ہے اور اس کا حل پیش کرتا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جی بہت شکریہ بہت زیادہ لوگوں نے انسپائر کیا یہاں پہ کومنٹس بھی بہت اچھے آ رہے کیسے بھائی جی کیسے بھائی جی میں بس ایک جو ٹیکنیکل بیش میں ایک ڈس ہونسٹری ہے اس کو میں اڈریس کرنا چاہوں گا کہ یہ کہنا کہ دیکھیں جی انہوں نے تو لوز بنا دیئے اور انہوں نے ویسٹ نے انہوں نے سلیوری کو ابولش کیا تو اسلام نے تو ایسا نہیں کیا جو سلیوری امریکہ میں تھی یا ویسٹ میں پہی جاتی تھی اس کا منظر یہ ہے کہ کپاس کے کھیت ہیں وہاں پہ بغیر کمیز پہنے ہوئے لوگ کام کر رہے ہیں اور پیچھے ایک وائٹ امریکن کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں چابک ہے اور وہ اس کو ان کو مارے جا رہا ہے اور ان کا خون بہے جا رہا ہے اس سلیوری کو ویسٹ نے ابولش کر دیا ابولیشن آف سلیوری ایکٹ ایٹین تھرڈی تھری امریکہ میں اور باقی جو ویسٹ آن میں بھی پروگریسیوری ایلوز بنتے رہے آپ میں اسلام میں غلامی کا یہ والا تصور دکھا دیں کہ جہاں پہ غلام کام کر رہے ہیں اور آقا جو ہیں انہوں نے چابک ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں اور پھر ہم سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ یہ سلیوری کہاں ابولش ہوئی ہے یہ ایک اچھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اسلام نے جب یہ تصورات پہلے ہی ختم کر دیے ہیں کہ زبردسی کسی کو پکڑ کے آپ سلیوری نہیں بنا سکتے کرزے کی وجہ سے آپ کسی کو سلیوری نہیں بنا سکتے صرف ایک جنگی قیدیوں والا تھا وہ اسلام نے ایک موڈل خود ہی دے دیا ہے کہ جب وہ چاہیں اپنی ازادی خرید سکتے ہیں اسلام نے ابتدائی دور میں یا آگے مفتی صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جو غلام کو آزاد کرتا ہے جس کی روشنی میں پھر کتنے ہی صاحبہ ہیں حضرت عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا حوالہ دی اور انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا پھر یہ ابولیشن تو ختم ہو چکی تھی جو امریکہ نے غلامی کی بدترین شکل ابولش کر دی جو کہ اسلام میں تھی ہی نہیں تو اسلام سے کیا گل ہے کہ اسلام یعنی کہ جو چیز تھی نہیں اس کو اسلام کیسے ابولش کرے جو تھی وہ آپ کو جگہ جگہ قرآن کی ہم نے حوالے دیئے ہیں کہ کس طرح سے اسلام نے اس کو سسٹیٹمائز کیا اس کو ابولش کیا اس کو سسٹیٹمائز کیا لوگوں کی ازادی کی راہیں کھولی تو ضرور آپ اختلاف کریں use this as well it would help your case قرصر صاحب نے بڑا زبدست پوائنٹ کیا ہے ما شاءاللہ بہت بہتین پوائنٹ اٹھایا ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا سسٹر رینا اگر آپ اعلان کرنے کہ جو ہم پبلک کریں گے ہمارا لنک کو تو انشاءاللہ ایسا نہیں کہ عام لوگ جوئن نہیں کر سکیں گے ہماری پریزنٹیشن ختم ہو جائے گی تو آپ اس کے بارے میں اعلان کر دیں کہ لنک شیئر کیے جائے گا انشاءاللہ اچھا ایک چیز یہاں میں کہنا چاہتا ہوں جو قیسر بھائی نے سین پیش کیا ہے وہ پورا ایک پروجیکٹ کیا ہے پردے پر آپ کے دماغوں کے اور چونکہ ملہدین اور مرتردین جو ہیں وہ obviously موویز دیکھتے ہیں ایسے تو مسلمان بھی دیکھتے ہیں تو ایک مووی ہے 12 years a slave slave جو ہے 12 سال یہ ٹھک تھاک جو ہے nominated movie رہی ہے اور یہ real life story ہے Solomon North Up کی اور early 1800s میں یہ movie آپ دیکھیں اور یہ کئی ایوارڈز کے لیے اکیڈمی ایوارڈز کے لیے یہ nominated movie ہے اس میں آپ دیکھیں پتا چلتا ہے کہ وہ بندہ کیسے سلیوری سے نکلتا ہے کیسے اس کے ساتھ برطاؤ کیا جاتا ہے کیسے وہ اسے نکل کر بھی فسا رہتا ہے اس محول کو دکھایا گیا ہے جی کیسے سر بھائی ایک چیز میں ایڈ کر دینا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں بہت سارے ملیدین یہ کرتے ہیں کہ ارے اسلام abolish کیوں نہیں کر دیتا دیکھیں یہ practical چیز ہے کہ جو جنگی war captive ہے اس کو اکیلا abolish نہیں کیا دیا سکتا اس کی میں مثال بھی دے دوں گا ہسٹری سے کہ فرنچ revolution کے بعد فرانس کے اندر slavery کو ختم کیا گیا ٹھیک ہے لیکن بریٹین جو ہے وہ practice کر رہا تھا تو دس سال بیس سال تو فرانس والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے غلام نہیں بنائیں گے لیکن جب دیکھا بریٹین غلام بنائی جا رہا بنائی جا رہا تو نیپولین بونا پارٹ کے زمانے میں اس نے کہا نہیں بھائی ایک طرفہ نہیں ہو سکتا یہ بات ہم پھر سے غلامی شروع کرتے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے غلامی شروع کر دی تو ان کا یہ اعتراض بھی valid نہیں ہے کہ اسلام آگے سے اٹھ کے آتا اکیلے اور بھائی قلم وار کیاپٹم کر دیتا ہے بیوٹیفور پریکٹیکل نہیں ہے اس کی سال بھی مل جائی بلکل غزوہ عبدس پہلے جو ہے سورہ محمد میں یہ جو اعلان تو یہی تھا کہ ٹھیک ہے ان کو پھر احسان کر کے چھوڑ دو یہ جیسے تو اس کے بعد تو obviously بات آگے مفتی صاحب نے یہی کہی کہ یہ پھر ایسا declaration ہے کہ سب اس پہ عمل کریں تو یہ عمل میں آئے جو آمیر بھائی بات کر رہے تھے مووی والا مووی کا جواب تو مووی ہو سکتا ہے جو جینگو انچینز ہے اس میں ایک بڑا پروفاؤنڈ ڈائلوگ ہے کہ جس میں جب جینگو کو جیمی فوکس کو جب وہ آزاد کرا کہ وہ ڈاکٹر لے جاتا ہے اپنے ساتھ اور اس کے بعد پھر اسے کہتا ہے کہ کیا تم باؤنٹی ہنٹر بنوگے میرے ساتھ تو جو اس کا جواب تھا وہ انکیپسولیٹ کرتا ہے کہ مجموعی طور پر جو غلاموں کے جذبات ہوتے تھے ان کے سلیو ماسٹرز کے حوالے سے اس کا جواب یہ تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں وائٹ مین کو قتل کروں گا اور مجھے اس کے پیسے بھی ملیں گے ابسلوپٹی بلکل میں جواب کروں گا یعنی کہ ریزنٹمنٹ اس حد تک تھی کہ وہ اس چیز یہ دیکھ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام اخلاقی طور پر جائز ہے یا یہ برا کام ہے یا اس کا کوئی اور اس نے جزیات میں نہیں گیا سمپل چیز گوروں کو مارنا ہے اور پیسے ملیں گے میری طرف سے ہاں سمجھو یہ اس زمانے کا جو کلچر تھا جو ریفلیکٹ انہوں نے اس مووی میں کیا ہے تو بھئی ہمیں بتائیں کہ اسلام میں کوئی ایسا کلچر تھا جس کو اسلام نے ایبولش کرنا تھا تو پھر تو بات بنتی ہے ادروائز تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک چیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتی اس کو کون ایبولش کیسے ایبولش کریں اس کو ہمیں زبزز اچھا ایک اور چیز اب میں یہ لے لیتا ہوں کیونکہ مووی کا جواب مووی ہے تو پھر مووی کا جواب مووی اچھا یہ میں سلیوری کے اوپر آپ جائیں ہیں میرے خیال میں پھر اوبرال آپ لوگ مجھے گنران کے لیے چھوڑیں گے میں بڑا مواظر چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے ہمارے جو علماء ہیں ان کی موجودگی کے اندر یہ ریفرنسز اس لیے دینے پڑ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کتابوں سے زیادہ آج کا ڈاکومنٹریز سے موویز سے کون ویجولائزیشن سے سمجھ رہے ہیں زمانہ وہ آگیا تو ہمیں اس کے مطابق کچھ چیزیں ریفر کرنی ہوں گی کتابوں کے ساتھ ساتھ اچھا نیٹ فلکس کے اوپر اور آن لائن بھی آپ سرچ کہہ سکتے ہیں تھرٹین تھ یہ بیسیکلی تھرٹین تھ ایمینڈمنٹ تھی جو ابراہم لنکن کے یک جنبش کلم کے ساتھ تباہی مچ گئی تھی اور پھر اس نے کتنے لوگوں کو پڑکا کہ جو ہے سارا کیا بعد میں ساسینیشن ہوں گی اینویز اس طب سے لے کے یعنی ایٹین ہنڈرڈ سے لے کے انیسویں صدی کے میڈ سے لے کے اب تک نیٹ فلکس نے وہ ڈاکیمنٹری بنائی ہے اور میں حیران ہوں کہ کیسے نیٹ فلکس نے اس کو رکھ لیا ہے اور کیسے وہ پڑی ہوئی ہے تھرٹین تھ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کیسے تھرٹین تھ امینڈمنٹ نے سلیوری کو تو ختم کیا مگر جو پریزن کے نام کے اوپر جو کریمینلز کری پریزن اس کے نام کے اوپر جو چیپ لیبر اسی سٹائل کے اندر اکٹھی کی جارہی ہے 2.8 ملین یعنی کئی ملکوں سے زیادہ آبادی کی صرف اور صرف امریکہ کی جیلوں کے اندر پڑا ہوا ہے اور کس طریقے سے انٹرنیشنل جو آپ کی پروڈکشن آوسز ہیں وہ جیلوں کے اندر چیپ لیبر کے طور چیپ لیبر کیا طریقے سے کام ہو رہا ہے یہ ضرور دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا گوانتانا موبے کا اس میں ذکر ہے ابو غراب جیل کا ذکر ہے عراق کے پریزن کے ساتھ جو کیا اس کا ذکر ہے سیرینز کے ساتھ جو کیا اس کا ذکر ہے افغانستان کے ساتھ یعنی ڈاکمینٹڈ ہے وہ یہ فلم کی بات نہیں کر رہا اوفیشل ویڈیوز ڈاکمینٹیشنز کے ساتھ سٹیٹس کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے موڈرن سلیوری کو ختم کرنے والے یہ ایک آپ کا دوست ہے کیسر احمد راجہ صاحب بڑا محبوب وہ جو جیالوجسٹ ہے وہ خود کہتا ہے میں ماہر ارکیالوجسٹ ہوں وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب ابراہم لنکن جو رسولوں سے عظیم تر قدو بہت شکریہ یہ وہ پرابلم ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ کسی چیز کو ایک فریمورک میں لائے بغیر آپ اس کو ختم کرنے ہی کوشش کریں گے تو ایسا ہی ہوگا ابھی آپ نے تھرٹین امینمنٹ کی بات کی کہ وہ صرف انہ سٹریک اوف اپن اس کے بعد پر کتنے لوگ جو ہیں ان کا قتل عام ہوا کتنے یہ جو انکل ٹروم کی ٹرمنالوجی ہے یہ بھی وہیں سے آئی جو اس سے پہلے ایک نوول لکھا گیا تھا ان سو فورس اس کے بعد آپ دیکھیں جو ایٹین امینمنٹ تھی وہ بھی بڑی سیکھنے والی ہے یہ جس میں تک بارہ تیرہ سال کے لیے شراب پر پابندی لگائی گی تھی کہ ایک دم سے آئین میں ترمیم کر گی انہیں سو بیس سے لے کر انہیں سو تینتیس تک کہ شراب جو ہے امریکہ میں یہ حرام قرار دی دے گی سو رو سپیک وہ جو ایبولیشن کا اس کا ٹائم کہا جاتا ہے اس ایبولیشن کی ناکامی ہی اس وجہ سے تھی کہ ایک دم سے چونکہ انہوں نے سسٹم سے شراب کو ختم کیا اتنے گینگ بنے اتنا وائلنٹ کرائم ایک دم سے اوپر گیا کہ گورنمنٹ بارہ تیرہ سال تو انہوں نے ریزسٹ کیا اس کے بعد انہوں نے بابندی ہٹھا دی کہ نہیں سرڈن چیننے آئیڈیا یہ ہے کہ اب جب بھی چیننے دیکھ کے آتے ہیں پروگریسیفی ابھی وفاقی شریعہ دارت پاکستان میں انہوں نے سود کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے ایک بار پھر پہلے بھی دیا تھا لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا کسی وجہ سے تو اس میں جو سود کو فوری طور پر تو انہوں نے کہا ہے کہ جو لفظ سود ہے یہ تو شکوں سے فوری طور پر ختم ہو گیا تھیں جون سے ختم ہو رہا ہے وہ لیکن اوور اول جو انہوں نے فریمورک دیا ہے وہ دو ہزار ستائیس تک دیا ہے بکوز دے ریالائز کہ سود کو ایک دم سے اگر پاکستانی معیشت سے آج ہم ختم کر دے تو پوری کی پوری معیشت کلیپس کر جائے گی یہ آج کل کے حالات میں آپ سمجھ جائیں کی کوشش کریں کہ اسلام نے کیوں اقدم سے یہ جو سیدان جنگ والی سلیوری تھی اس کو اقدم سے اپنی جگہ پر کہ یہ ایسا ڈیکلیڈیشن ہے کہ سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا لیکن جو باقیوں نے نہیں کیا دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پوری کی پوری آپ کا ایک نامک سسٹم کلیپس ہو رہا ہے تو اس کا ایک بہتر طریقہ ہے لاسٹنگ بنانے کے لیے کہ آپ اسے پروگریسیولی ایک فریم ورک کے ذریعے اس کو ختم کریں جو کہ اسلام نے ختم کیا اب اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور کوئی چاہیے یوں نو سمٹھنگ وچیز زیادہ ایکسٹورنری ہو یا زیادہ اس میں رومانسزم ہو تو وہ آپ لے کے ہیں ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں لیکن اکلی بیسز پر بہت شکریہ کسر بھائی اور میرے خیال سے ویسٹ کو اس لیے بھی یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے اور اسٹا اسٹیبلش بھی ہے کہ ایٹین تھرٹی فور میں ڈالفن لال اورین ایک میڈام تھی انہوں نے اپنے سلیوز کو زندہ جلا ڈالا تھا اس طرح کے بہت سارے کیسے ہو رہے تھے روڈز جو ہے وہ ایک بہت ہی فیمس دوکیمنٹری پلیس مووی پلیس سیریز تھی دورے جہالیت میں دیکھی تھی میں نے اس کا بہت زیادہ ایک ایموشنل ایمپیکٹ میرے اوپر ہوا تھا کہ جس طرح کی ٹریٹمنٹ یہ بلیک سلیوز کے ساتھ کرتے تھے تو آفٹر اتنے سارے جب ان کے اوپر ایلیگیشنز پلس ان کے پروف بھی ہوئے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ اپنے سلیوز کے ساتھ بہت ہی جارہانہ بہت ہی غلیظ قسم کرتے تھے ٹریٹمنٹ تو آفٹر آل ان کو مجبوراً یہ ایبولش کرنا ہی پڑا یہ سائن ایمیڈمنٹ کرنا ہی پڑا that was my take انشاءاللہ further on move کرتے ہیں آگے اس پر ہمارے next speaker ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال اور بہت ہی challenging سوال personally میں یہ feel کرتی ہوں کہ یہ وہ اعتراضات ہیں جو عام طور پر ملہدین روایتوں سے حدیثوں سے واقعات سے تاریخ سے لاکر ایک بہت بڑا امبار جمع کر دیتے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اس کو بہت ہی short کر کے present کر سکتی کیونکہ اس میں allocations بھی بہت زیادہ ہیں اس میں روایت بھی بہت زیادہ تھی کوشش کی ہے کہ اس کو ایک comprise form میں میں پیش کر سکوں مفتی شمائل صاحب کے سامنے یہ میں question post کرتی ہوں کہ لانڈیو کے ساتھ اس وقت جانورو والا سلوک کیا جاتا تھا according to ملہدین ان کے مطلب اعتراض ہے جہاں ان لانڈیو کو مارکٹ میں ایک product کی طرح پیش کیا جاتا تھا اور اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کا سطر یہ مقرر کیا جاتا تھا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک گویا مردوں کے سطر جتنا اس پر مختلف قسم کی روایات موجود ہیں جو دلالت دیتی ہیں کرتی ہیں کہ یہ اعتراض ان کے اوپر ہے اور اسلام میں باندھی عورت کا سطر کیا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا تھا یہاں پر بس نہیں بلکہ ان کی خرید و فروخت کے طریقے میں بھی جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ کچھ روایتوں کے مطابق عبداللہ ابن عمر کے مطالق یہ ملتا ہے کہ وہ ایک بار بزار میں گئے انہوں نے ایک باندھی کی ٹانگیں دیکھیں سطر دیکھ مطلب کوئی پردہ نہیں چھوڑا اس کو اچھے سے چیک کیا دوسری روایتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ صحابی جو ہے وہ بزار میں ایک باندھی خریدنے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو بتایا کہ اس طرح نہیں خریدا جاتا اور میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کس طرح خریدا جائے گا پھر اس کو مکمل طور پر چیک کیا ٹانگیں جسا ہم یہاں تک کے بھی ایک روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ ان کے سینے تک پر بھی ہاتھ رکھا یعنی متعدد روایتوں میں اس طرح کی رپورٹس ملتی ہیں اور ان سب پر ملہدین اعتراض کرتے ہیں اب آپ اس پر ان سب باتوں پر کہ اسلام میں لونڈی کا سطر کیا ہے اور ایسی روایتوں کی اسنادھی حیثیت کیا ہوگی صحیح ہے ضعیف ہے ان کا ان کا صحیح ہونا کس اعتبار سے ہے غلط ہے تو کس اعتبار سے ہے کیا تعلیمات ملتی ہیں ہمیں عورت کے سطر مطالب جی مفتی صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مابعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے پینل پر تشریف فرما تمام سپیکرز ہمارے ہوس اور جو ویورز ہیں سب کا میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اب بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کی جو یہ شریعت ہے یہ چونکہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں اللہ تعالی انسانوں کے مختلف طبقات کی مختلف صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق احکامات نازل کرتا ہے یعنی ان کی صلاحیتوں کے مطابق تو اللہ تعالی نے جس طرح بہت سے احکامات میں مختلف طبقات میں فرق رکھا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے غلام اور باندیوں کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو کہ آزاد لوگوں سے الگ ہیں مختلف ہیں اب جہاں تک باندیوں کا تعلق ہے تو چونکہ وہ انہیں معاشرے میں سروز دینی ہوتی تھی بہت زیادہ کامکاج بھی کرنا پڑتا تھا اور بساوقات تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا یہ نیچرل چیز ہے تو اللہ تعالی نے ان کی ریایت کرتے ہوئے باندیوں پر چونکہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اس بنیاد پر اللہ تعالی نے شفقت اور رحمت کی بنیاد پر ان کے لیے ایسے احکامات نازل کیے جو کہ عام آزاد عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں وہ احکامات ہلکے ہوتے ہیں ان پر تخفیف کی جاتی ہے آسانی کی جاتی ہے انہی احکامات میں سے ایک حکم حجاب کا حکم بھی ہے یعنی باندیوں کو اس طرح کا حجاب کرنے کا حکم اللہ تعالی نے نہیں دیا جس طرح کا حکم اللہ تعالی نے آزاد عورتوں کو دیا تاکہ باندیوں پر آسانی ہو تخفیف ہو اب لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ستر ہے کیا یعنی اگر حجاب میں فرق ہے تو جس طرح عورتوں کا ستر ہوتا ہے آزاد عورتوں کا ٹھیک اسی طرح باندیوں کا بھی ستر ہے تو اس کی حد کیا ہے کتنے حصے کو ہم مانیں گے کہ وہ ستر ہے اور کتنے کو نہیں تو اسے ہم اس پر ڈسکشن کرنے سے پہلے میں ایک سکرین شیئر کرنا چاہوں گا آپ اسے ریکویسٹر کے اسے شیئر کرنے جی 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 ہم اس کو لے دیتے ہیں چلیں تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک باندی کی کا جو ستر ہے وہ کیا ہے تو دیکھیں اس میں فقہا کے درمیان تین میجر اوپینینز ہیں فقہا میں تین میجر اوپینینز ہیں باندی کے ستر کے متعلق سب سے پہلا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے بین السررت الاررکبہ کے ناف سے لے کر نیول سے لے کر نی تک یہ باندی کا ستر ہے ابھی میں اس پر ڈسکس کروں گا نمبر ٹو دوسرا دوسرا قول دوسرا اوپینین جو ہے فقہا کا وہ یہ ہے کہ جس طرح یعنی باندیوں کا ستر اتنا ستر ہے اتنا ہے جتنا ایک آزاد عورت کا اپنے محرم کے سامنے ہوتا ہے اب ایک آزاد عورت کا اپنے محرم کے سامنے ستر کیا ہوتا ہے پورا جسم ہوتا ہے سوائے سر کے گردن کے ہاتھ کے اور جو پنڈلیاں ہیں اس کے باقی پورا جسم ستر ہے تو ایک قول فقہا کا یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کی طرح باندیوں کا ستر ہے جو اپنے محرم کے سامنے وہ جتنا ستر رکھتی ہیں ڈھاک کر تیسرا قول یہ ہے کہ باندی کا ستر بھی اتنا ہی ہے جتنا عام آزاد عورت کا ہے یعنی باندی اور آزاد کے درمیان ستر میں آزاد عورت کے درمیان ستر میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اب یہاں پہ تین مختلف اقوال ہیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اجتہادی مسئلہ ہے جس میں فقہا نے اجتہاد کیا ہے یعنی اس مسئلے میں کوئی نس سریح موجود نہیں ہے قرآن کی کوئی سریح آیت موجود نہیں ہے اسی طرح احادیث میں کوئی صحیح روایت ایسی مل جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کے ستر کو الگ قرار دیا ہو یہ کتاب وہ سنت میں ملنا مشکل ہے اور جو روایتیں ملتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اب چلی اجتہادی مسئلہ ہی صحیح اب ہم اسی پر دیکھ لیتے بہرحال ہمارے فقہ اسلامی کے یہ اقوال ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں نمبر تھری یہ جو قول ہے فقہا کا کہ باندی کا ستر اتنا ہی ہے جتنا آزاد عورت کا ستر ہوتا ہے تو اس پہ تو کوئی اعتراضی نہیں بنتا ملہدین اس پر اعتراض کر ہی نہیں سکتے نمبر ٹو دوسرا قول جو ہے فقہا کا کہ باندی کا ستر اتنا ہے جتنا ایک عورت کا محرم کے سامنے ہوتا ہے اس پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ باندیوں کے لیے یہ جو حکم باز فقہا نے دیا ہے کہ اتنا عام آدمیوں کے سامنے وہ کھل سکتی ہے جتنا آزاد عورت محرم کے سامنے کھل سکتی ہے یہ ان پر تخفیف کے لیے ان پر آسانی کے لیے کیونکہ انہیں سرویس دینی ہوتی ہے بہت زیادہ کام کاج کرنا ہوتا ہے اگر ان پر اس طرح کا مکمل ہجاب نافذ کر دیا جاتا تو ہوتا یہ کہ ان پر بہت زیادہ مشقت آ جاتی بہت زیادہ دشواریاں ہوتی اس لیے یہ تخفیف دی گئی ہے ہاں یہ جو قول جن فقہا کا ہے اس پر وہ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو اگر کوئی باندی ہے اور فتنے کا اندیشہ ہو جائے وہ سر کھول کرے مثلا ہاتھ کھول کرے جس طرح محرم کے سامنے کھول سکتے وہ بازار میں اتنا کھول کرے پیر قدم کھول کرے اب اس سے فتنے کا اگر اندیشہ ہو تو ایسی باندی پر لازم ہوگا کہ وہ مکمل ہجاب کرے جس طرح عام آزاد عورتیں ہجاب کرتی ہیں اچھ آپ یہ تینوں اقوال یہ جو میں نے ابھی باتیں کہیں ہیں یہ آپ کو ان کتابوں میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی الاختیار لتعلیل المختار یہ ساری یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے شرح المحذف الفقہ الشافعی فقہ شافعی کی کتاب ہے الشرح الكبیر لی اخر بالمثالق الى مذهب الامام مالک یہ ساری معتبر کتابیں ہیں فقہ میں جس کی طرف علماء اور پورے تمام مسلمان رجوع کرتے ہیں ظاہر ہے میں جانتا ہوں یہ کتاب کیا یہ نام بھی ملہدین کے سروں کے اوپر سے جانے والے ہیں کیونکہ وہ تو گوگل سے سرچ کر کے احادیث نکلتے ہیں یہ ان کا علمی میار ہے بہرحال اب یہ دو سوال یہ جو دو اوپینین ہے اس پر تو اعتراض ہو نہیں سکتا اب جو یہ تیسرا اوپینین ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے بین السورتی الى الرقبہ کہ وہ فقہا جو یہ کہتے ہیں کہ باندی کا سطر نیول سے لے کر نی تک ہے ناف سے لے کر گھٹھنے تک ہے اس کے متعلق کیا فقہا نے کہا ہے جن علماء نے اس رائے کو ایکسپ کیا ہے ان علماء کی کیا رائے ہم انہی سے پوچھیں گے ان ملہدین سے نہیں سمجھیں گے اب آپ دیکھ لیں یہ جو نیکس پیج میں نے آپ کے سامنے اوپین کیا ہے یہ جو عبارت ہے یہ جو پیرگراف آپ کے سامنے ہے یہ زاد المستقنع یہ ابن قدامہ کی بہتی معروف کتاب فقہ حمبلیگی اس کی شرح شرح الممتع ہے اس میں یہ پیرگراف موجود ہے جن میں اس کی وضاحت موجود ہے وہ وضاحت کیا ہے کہ ایک جو باندی ہے اگرچہ وہ بالے ہو چونکہ وہ پوزیسٹ ہے مملوکہ ہے تو اس کا جو ستر ہے وہ نیول سے گھٹنے تک ہے لیکن اگر ایک ایسی باندی نماز پڑھتی ہے صرف بین سرہ اور رکبہ یعنی نیول اور نی کے درمیان کے حصے کو ڈھاک کر باقی پورا جسم اس کا کھلا ہو اگر اس کنڈیشن میں وہ نماز پڑھتی ہے فَصَلَاتُهَا سَحِيَا اس کی نماز صحیح ہے کیوں لِأَنَّهَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهُ فِي الصَّلَةِ کیونکہ اس باندی نے جسم کے اتنے حصے کو ڈھاک دیا جتنے حصے کو ڈھاکنا اس پر نماز کی حالت میں ضروری ہے تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ یہ جو بین سررتی و ربا والی اوپینین ہے والی رائے فغہ کی کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک باندی کا ستر ہے یہ عام حالت میں نہیں یہ نماز کے لیے یعنی نماز کا منیمم ستر ہے نماز کا ستر کا بھی مطلب یہ نہیں کہ جب نماز پڑھے گی تو پورے کپڑے اتار کر بس اتنا ہی ڈھاکے گی نہیں منیمم جس طرح مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک پہننا یہ منیمم ہے علالعقل اتنا ڈھاکنا ضروری ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نماز پڑھنے جاتے تو کپڑے اتار دیتے ہیں اتنا ڈھاک کر پڑتے ہیں تو یہ ان کے لیے اس کی رخصت دی گئی ان پر تخفیف کیا گیا ان کی آسانی کے لیے کہ نماز کا ستر الگ ہے اور نظر کا ستر الگ ہے تو جن فقہا نے اس قول کو اختیار کیا ان کے نزدیک نماز کا ستر الگ ہے اور نظر کا ستر دیکھنے کا ستر لوگوں کے سامنے آنے کا ستر الگ ہے وہ کیسے اب آپ دیکھیں کہ فقہا کے یہاں ایک عورت جب باہر جائے گی بازار میں تو وہ اپنے چہرے کو ڈھاکے گی کیوں کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے لیکن جب نماز پڑے گی تو نماز کے حالت میں اس کو چہرے ڈھاکنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے بعض فقہا تو مقروح قرار دیتے کہ نماز میں اگر تنہائی میں پڑھ رہی ہے تو چہرے نہیں ڈھاکے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا ستر الگ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے آنے کا ستر الگ ہوتا ہے تو یہ اس روایس اس لائن سے ہمیں پتا چل گیا فقہا کے اس قول سے کہ یہ نماز کے متعلق ہے اب آئیے نظر کا کیا حکم ہے آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے نام سے کونی واقف نہیں ہوگا وہ فرماتے ہیں اسی اسی کتاب میں یہ آپ کو پیراگراف مل جائے گا دیکھو جو ہجاب کا مسئلہ ہے وہ اس میں جسم کو چھپانے کا جو اس کے پیچھے اصل مقصد ہے وہ فتنے سے بچنا ہے بخلاف الصلاہ برخلاف صلاہ کے وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِيَا يَسْتَتِرَ فِي الصَّلَہِ یعنی نماز میں فتنے کی وجہ سے ہم عورتیں یا مرد یا آزاد ہو یا پھر جو ہے باندی ہو فتنے کی وجہ سے ستر نہیں کرتی ہے نماز میں جسم کو ڈھاکنا نماز کی وجہ سے اسی لئے اگر تنہائی میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے لیکن جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے اِنَّمَا يَجِبُ تَسَتُّ رُحَيْثُ يَمْظُرُ النَّاسِ تو اس وقت اس جسم کو ڈھاکنا ضروری ہوگا جہاں بھی لوگ دیکھنے لگ جائیں گے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَالْعِلَّتُ فِي هَذَا غَيْرُ الْعِلَّتِ فِي ذَاكَا لہٰذا لوگوں کے سامنے بدن چھپانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے اور نماز میں بدن چھپانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے تو نماز کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بین السرہ و الرقبہ یعنی نیول اور گھنے کے درمیان ہیں لیکن نظر کا کی علت نظر میں ستر کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے فَالْعِلَّتُ فِي النَّوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ لوگوں کے سامنے بدن کو عورتوں کے لیے بدن کو چھپانا ڈھاکنا اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنے سے محفوظ رہے اب آگے کیا فرماتے لہذا اس مسئلے میں نظر والے مسئلے میں لوگوں کے سامنے آنے کے مسئلے میں بازاروں میں چلنے کے مسئلے میں آزاد عورتوں اور باندھیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے زبردست یعنی یہ جو ستر ہے نماز کے لیے یہ بھی ان کا قول ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا فغانے یہی رائے صحیح ہے میں اس کی طرف مائل نہیں ہوں لیکن فقہ اسلامی کا چونکہ قول ہے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ جو یہ کہتے بھی ہیں وہ نماز کے ستر اور نظر کے ستر میں فرق کرتے ہیں تو یہ ہے ستر کا مسئلہ اور جو لوگ ہاتھ اور سر کو کھولنے کے قائل ہیں یہ بھی میں نے بتایا وہ اس وقت جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو جب فتنے کا اندیشہ ہوگا تب اس وقت بھی جو ہے تمام جس کو ڈھاکنا ضروری ہے جیسا کہ آپ کو ان کتابوں میں اس کی وضاعت مل جائے گی جو میں نے یہاں پہ ذکر کیا ریفرنس کے طور پر اب آئیے آپ نے روایتوں کا ذکر کیا ان روایتوں کو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کو ملہدین اور اسلام مخالف لوگ عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ علیہ عزو باللہ یہ صحابہ اکرام کا معاشرہ جو ہے بے حیائی پر مبنی تھا علیہ عزو باللہ دیکھیں سب سے پہلی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی طرف منصوب کی گئی ہم اس پر رہتے ہیں اور یہ ایک ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر بعض فغہاں نے یہ قول اختیار کر لیا کہ بھئی ناف اور گھٹنے کے درمیانی باندی کا اصل سطر ہے دیکھیں اللہ کی نبی اس روایت میں کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد شرعہ جاری اچھا میں زیادہ عربی نہیں پڑھوں گا اب ترجمہ ہی کروں گا تاکہ وقت زیادہ نہ لگے کہ جو شخص کسی باندی کو خریدنا چاہ رہا ہے اب اشترہ یا اسے خرید لیا خرید لے تو اسے چاہیے یا اس کے لیے درست ہے کہ وہ اس باندی کے تمام جسم کو دیکھ لے سوائے اس کے سطر کے تو اصل تو یہ ہے کہ جس پر اعتراض ہوتا ہے کہ ابھی خرید انہیں کہ یہ جا رہا ہے بندہ ابھی خریدہ نہیں ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے اس کے سطر کے اور اس کا سطر یہ ہے یعنی معقیدی ازاریہ جہاں ازار باندنے کی جگہ یعنی ناف سے لے کر گھٹھنے تک اب یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے اب آئیے یہ جو سنت کو ہم دیکھتے ہیں اس پر عیسی بن میمون سب سے پہلے موجود ہیں اس لئے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ عیسی بن میمون کون ہے عیسی بن میمون اب آپ اٹھائیں جرہ تعدیل کی کتابیں اٹھا لیں جس پر تمام رواد کے حالات لکھے گئے ہیں کہ کون سا راوی ایسا ہے کون سا نیریٹر ایسا ہے جو قابل اعتبار ہے کون سا ضعیف ہے کون سا جو ہے وہ واضح ہے گھڑتا ہے حدیثوں کو آپ کو ساری تفصیلیں مل جائیں گی اور ایسی کئی کتابیں یہاں پہ میں نے صرف دو کا حوالہ دیا کتاب القامل فی دعافہ الرجال ابن عدی و تقریب تحریب ابن حجر عیسی بن میمون ضعیف یہ ضعیف راوی ہے اور جس سند میں ایسا راوی ہو جو کہ ضعیف ہو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی اور جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ اصول حدیث کی روشنی میں مردود ہوتی ہے ریجیکٹڈ ہوتی ہے اسے قبول نہیں کیا جاتا اچھا یہی روایت ایک دوسری سند سے موجود ہے جس سند میں جناب حفظ بن عمر صاحب ہیں اب یہ کون ہیں آپ ان کے متعلق بھی دیکھ لیں یہ بھی راوی ضعیف ہے لہٰذا دونوں سند جو اس روایت کی جو دونوں سند ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں اس لیے وہ محدثین کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں اچھا اب آئیں آپ اس روایت کی طرف اب دوسری روایت آپ کے سامنے یہ بھی مالک انعز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیا ہوتی تھی وہ ہماری یعنی جب وہ لوگ حضرت عمر کے گھر میں ہوتے تھے تو وہ ہماری خدمت کیا کرتی تھی کاشفات الرؤوس سر کھلے ہوتے تھے ان کے یعنی سر ڈھکے نہیں ہوتے تھے بال کھلے ہوتے تھے یہ اعتراض کا باعث بنتا ہے یہ لفظ کہ ان کے جو بریسٹ سے تھے وہ کام کرتے وقت ہلتے رہتے تھے تو اس سے یہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیا تھی وہ اپنے سینوں کو ڈھاک کرنے ہی رہا کرتی تھی بادیتاً خدام ہوتنا کہ ان کے جو انکلیٹس ہیں وہ بھی ظاہر تھے تو اب آپ یہ جو روایت ہے اس کی سند کو دیکھیں بیان کسے کیا جا رہا ہے نصر بن طریف یہ اس واقعے کو بیان کرنے کی جو یہ سند ہے اس میں ایک راوی ایک نیریٹر ہے نصر بن طریف نصر بن طریف کون ہے اب آپ دیکھ لیں یحیاء فرماتے ہیں لسان المیزان لبن حجر آپ ایٹ ون ون سکس جو راوی نمبر ہے نصر بن طریف کا اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یحیاء فرماتے ہیں من المعروفین بی وضع الحدیف یہ شخص تو حدیثوں کو گرنے والوں میں مشہور ہے یعنی یہ شخص حدیثوں کو گرتا ہے سب کو معلوم ہے معروف ہے یہ متہم بالخذب اول خذب یہ جو ہے جھوٹ کا الزام ہے اس پر یہ جھوٹی حدیثیں گرتا رہتا ہے اور معروف شخص ہے چھپا ہوا نہیں ہے اب آپ بتائیے ایسا شخص جو متہم بالخذب ہو جو جھوٹ بولتا ہو حدیثیں گرتا ہو کیا ہم اپنے دین کو ایسے شخص سے لیں گے اب آگے چلیے یہ دیکھیں کہ اب یہی واقعہ دوسری سند سے موجود ہے اور یہ سند صحیح ہے یعنی یہ واقعہ صحیح ہے حضرت انیس بن مالک نے جو فرمایا ہے کہ وہ ان کے گھر میں رہتے تھے اور جب جاتے تھے تو ان کی جو باندیاں ہوتی تھی حضر عمر کی وہ خدمت کرتی تھی اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے جو بے حقیقی روایت ہے 322 لیکن اس روایت میں دیکھیں الفاظ کیا ہے کہ حضرت عمر کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ ہماری خدمت کرتی تھی جن کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کے بال ان کے سینوں پر لگے رہتے تھے ان کے بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے یعنی جب وہ خدمت کرتی تھی کام کرتی تھی تو آنے جانے کی وجہ سے بال ہلتے تھے تو ان کے سینوں سے لگتے تھے تو یہ اس روایت میں جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اس میں تَوْتَعِبُ سُدُّيهُنَّ والے الفاظ نہیں ہیں جو ضعیف روایت میں ہے اور صحیح روایت میں کیا ہے تَوْتَعِبُ سُدِيهُنَّ کہ بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے ابھی میں نے بتایا کہ فغہا کی ایک قول یہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے محرم کے سامنے ایک عورت جتنا کھول سکتی ہے ایک باندھی کام کرنے کی وجہ سے اتنا کھول سکتی ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو اب چونکہ وہاں حضرت عمر تھے حضرت عناس بن مالک تھے دیگر صحابہ تھے تقویٰ میں ان کا کیا میار ہے وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہوئی نہیں سکتا اس لیے وہ بال کھول کر وہاں پر موجود تھی تو اس لیے اس روایت کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے اس کے بعد آئیے آپ اگلی روایت میں اب یہاں پر مسئلہ ہے اس حدیث میں اس روایت میں جو مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے اس میں حضرت علی کے مطالق کہا گیا ہے یوسیلوانی الاما ان سے جو ہے ایک باندھی کے مطالق پوچھا گیا کہ جسے بیچا جا رہا ہے کیا اس کی پندلی کو اور اس کے پیچھے کے حصے کو اور اس کے پیٹ کو دیکھا جا سکتا ہے تو اس روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ لا باسا بیدالک ہاں ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی تم اس کی پندلی بھی دیکھ سکتے ہو اس کے پچھلے حصے کو بھی دیکھ سکتے ہو اس کے پیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہو لا حرمت اس کی تو کوئی حرمت ہے نہیں وہ تم یہاں پہ کھڑی ہے تاکہ ہم اس کو خریدے اس کا سعودہ کریں یہ حضرت علی کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اب آئیں آپ اس سند پہ عبدالرزاق کہتے ہیں ابن جریج سے مروی ہے اب ابن جریج صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی کس نے خبر دی مجھے حضرت سنائی کس نے جسے میں سچا سمجھتا ہوں اور جسے میں سچا سمجھتا ہوں اس نے ایسے شخص سے سن کر مجھے یہ حدیث بتا رہا ہے یہ روایت سنا رہا ہے جس نے حضرت علی کو سنا وہا وہا ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ دو دو راوی جو ہے یہاں پر ان نون ہے ایک تو ابن جریج کو کس نے سنایا اس کی وضاحت یہاں پہ موجود نہیں ہے انہوں نے اس کا نام نہیں دیا انہوں نے کہا کہ جس کی تزدیق میں کرتا ہوں تو ابن جریج کی تزدیق کرنا حدیث کو قبول کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اس کے علاوہ پھر ابن جریج کو جس نے سنایا ہے اس نے ایسے شخص سے روایت کی ہے جس نے حضرت علی کو سنا وہ کون ہے بھائی جس نے حضرت علی کو سنا اس کی بھی وضاحت نہیں ہے ابحام ہے راوی مبہم ہے اور آپ آجائیں اصول حدیث کی ایک معروف کتاب نزہت النظر اور دیگر اصول حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی یہ تو میں نے بس ایسے ہی ریفرنس کے طور پر ایک لکھا ہے وَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُ الْمُفْحَمِ مَا لَمْ يُسَمَّا کسی مبہم کی روایت یعنی ان نون راوی کی حدیث اور روایت قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کا نام نہیں لے لیا جائے کیوں کیونکہ کسی بھی روایت کو قبول کرنے کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم راوی کو دیکھیں کہ وہ سچا ہے جھوٹا ہے کیسا ہے دیندار ہے متقی ہے یا نہیں ہے اب جس کا نام ہی چھپا دیا گیا ہے تو ہم کیسے تیہ کریں گے کہ وہ شخص کون تھا کیسا تھا یہ روایت بھی مردوب ثابت ہوتی ہے یعنی ریجیکٹت ثابت ہوتی ہے اس کے بعد آئیے مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے جس میں حضرت شعبی کی طرف اس قول کو منقول کیا نقل کیا گیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص باندی کو خریدے فَإِنَّهُ يَمْذُرُ إِلَا كُلِّهَا جب وہ خرید رہا باندی کو تو اس کے پورے جسم کو دیکھ لے گا إِلَّا الْفَرْجِ سِوَائِ شَرْمْگاہ کے شرمگاہ کے علاوہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو تم یہ حضرت شعبی کی طرف منصوب کیا گیا اب آپ ذرا سند میں دیکھیں عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ثوری سے مروی ہے ثوری کہتے ہیں کہ جابر سے مروی ہے جابر کہتے ہیں شعبی سے مروی ہے اب یہ جابر کون ہے آپ اٹھائیں تقریب التحذیب اور دیگر جرہ تعدیل کی کتابیں جابر بن یزید الجعفی جو کہ ضعیف ہیں ایک بڑی تعداد انہیں ضعیف قرار دیا ہے بعض محدثین ایسے ہیں جنہوں نے انہیں صحیح قرار دیا اس شرم کے ساتھ کہ ان کی روایت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ان کے ساتھ بولتے ہیں تو پھر ہم جب تک یہ وضاعت نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے اور ایک بڑی تعداد ہے تو ضعیف قرار دیا ہے کہ اب ان کے ساتھ بولیں کہ ایسے بھی کریں یہ جو ہے ٹھیک ٹھاک نہیں تھے ان کی روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی اب یہ ان کا مطلب کیا ہی آگیا ہے آئے گا میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تو بہرحال یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی جو روایت ہے حضر شعبی کے متعلق یہ بھی مردود ہے قابل قبول نہیں ہے اب آجائے آپ ان روایات کی طرف جو حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق ہے اور جسے سب سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے ملہدین کے جانب سے جن روایتوں میں یہ ہیں ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں سب سے پہلی روایت مصنف عبدالرزا کی اس میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب یعنی وہ باندی کے یعنی خریدنے سے پہلے ہی باندی کے پیٹ کو بھی کھول لیتے تھے اور اس کے پیٹ کو بھی اور اس کے پیٹ کو بھی اور اس کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اب آپ آ جائیں اس روایت کو ہم سمجھیں گے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس ٹرمنالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ تدلیس کی سے کہتے ہیں بہت ہی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہت ہی آسان انداز میں سمجھانی کی کوشش کروں گا دیکھیں تدلیس کی سے کہتے ہیں تدلیس یہ ہے کہ ایک نریٹر ایک راوی ایک ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو اس نے اپنے استاذ سے خود ڈائریکلی نہیں سنا ہو سنا ہو کسی اور سے لیکن جب وہ اس روایت کو بیان کرے تو اس روایت کو بیان کرتے وقت وہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ سننے والے کو ایسا لگے کہ بھائی اس نے ڈائریکٹ اپنے استاذ سے سنا ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور سننے والے کو لگ جائے ایسا محسوس ہو جائے وہم ہو جائے کہ میں نے گویا کہ ڈائریکٹ ان سے سنا ہے اگر کوئی شخص جو کہ ایسا عمل کرتا ہے اس عمل کو جو میں نے بتایا اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں اور اس عمل کے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں تو اب ایک مدلس بھی کبھی کبھی کہتا ہے کہ فلان شخص نے کہا تو اب فلان شخص نے کہا اس کی تو کوئی آپ کے پاس آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سے کس نے کہا ابھی میں آپ سے کہوں کہ بھائی مفتی یاسر صاحب نے ایسا ایسا کہا تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے ان سے برائے راست سنا ہے بلکہ ہو سکتا ہے اور میں نے تیسرے شخص سے سنا کہ انہوں نے ایسا کہا اور میں نے تیسرے شخص کا نامی نہیں لیا اور آپ کے سامنے میں نے اس طرح پیش کیا کہ بھائی یاسر صاحب نے کہا ہے اور اس میں جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے جھوٹ کا بھی امکان نہ ہو اور یہ ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ میں نے ڈائریک مفتی یاسر صاحب سے سنا ہے تو اسے تدلیس کہتے ہیں ایسے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں تو تدلیس کرتے وقت عموماً یہ مدلس یا تو قالا یوز کرتے ہیں یا ان یوز کرتے ہیں ان فلانن یا ان نافعن نافع سے مروی ہے تو اب نافع سے مروی تو ہے آپ کو کس نے بتایا یہ بتائیے قالا فلانن قالا نافعن نافع نے کہا نافع نے کہا آپ کو کس نے بتایا اس کی وضاحت نہیں کر رہے آپ تو ایسے حدیث کی اب اب اس روایت میں آئے عبد الرزاق ابن جریج ان نافع عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ابن جریج سے مروی ہے اور ابن جریج کہتے ہیں کہ نافع سے مروی ہے اب یہ ابن جریج کون ہے ابن جریج کی آپ اس کو نکال کر دے کے حالات کو وہاں پر محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ یہ تدلیس کیا کرتے تھے تدلیس کیا کرتے تھے اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ اس روایت میں جریج ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہا انہوں نے حدیث نافع نے ہمیں سنایا اخبرنا نافع نافع نے ہمیں خبر دی سمعتو میں نے خود سنا یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ان نافع نافع سے مروی ہے لہٰذا اب ایسی حدیث کا کیا حکم ہے ایسی روایت کا کیا حکم ہے آپ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں یہاں پر ایک ریفرنس موجود ہے وحکم من فرمت عنوالتدلیس اذا کھان عدلا ایسی روایت جس میں ایسا نریٹر ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ تدلیس کیا کرتا ہے اور وہ آدل بھی ہو یعنی متقی ہونا ضروری یہ دندار ہونا ضروری یہ اچھا آدمی ہو اچھا آدمی بھی تدلیس کیا کرتے تھے تو تو اس راوی سے اس وقت تک اس کی روایت کو ہم حدیث کو اس روایت کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ یہ واضح نہ کر دے کہ اس نے خود سنا ہے اور سنانے والے نے اسے خود سنایا ہے تو اب آپ دیکھیں اگر ابن جریج جو کہ مدلس ہیں اگر یہ کہتے کہ نافے نے مجھے خود سنایا ہے یا میں نے سنا ہے تو پھر تو ان کی روایت قابل قبول ہوتی لیکن یہ کہہ رہے ان نافے نافے سے مروی ہے جو کہ مدلس کی پہچان ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے لہٰذا تدلیس کی بنیاد پر اس روایت کو اصول حدیث کی پرشنی میں قابل قبول تسلیم نہیں کیا جائے گا ریجیک کیا جائے گا اب یہ مسئلہ آپ کو تدلیس کا سمجھ میں آگیا اب باقی روایتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی مسنف عبد الرزاق کی الگ روایت ہے جس میں انہوں نے ہوسٹ سائیبا نے بھی ابھی یہ کہا کہ ایک روایت میں کہ ابن عمر نے راستے میں دیکھا کہ بھئی بعض تجار جمع ہیں ایک باندھی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ آگے آتے ہیں ابن عمر اور خود فکر شفان باد اساقیہ ان کی پنڈلی کے باز حصے کو کھولتے ہیں وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهَا اور اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ آ جائیں اس روایت میں دیکھیں عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا ابن جریج وہ یہ جو تدلیس کرتے ہیں لیکن اس جگہ پہ انہوں نے تدلیس نہیں کی انہوں نے کہا اخبرنی مجھے خبر دی لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ انہیں شک ہو گیا انہیں یادی نہیں آرہا شک کے آیاد نہیں آرہا ہے کنفرم نہیں بتا پا رہے ہیں کہ بھئی مجھے امر نے سنایا ہے یا ابو الزبیر نے اخبرنی امرن او ابو الزبیر امر نے سنایا ہے یا ابو الزبیر نے اب دیکھیں اب انہیں شک بھی کن پر ہو جا رہا ہے یعنی یہ جو شک ہو رہا ہے ظاہری طور پر یہ کن کے متعلق ہو رہا ہے ابو الزبیر موجود ہے یہاں پر ابو الزبیر کون ہے اب طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ رہے ہیں المرتبت الثالفہ میں محمد بن مسلم بن تدرس المکی ابو الزبیر یہ تابعین میں سے مشہور بالتدلیس تدلیس کرنے میں یہ مشہور ہے اور ابو الزبیر آگے بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے یعنی ایک تو یہی کنفرم نہیں ہے کہ کون ہیں ان دونوں میں سے اور ابو الزبیر کا نام لے لیا جو کہ یہ خود مدلس ہیں اور مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی کہ اس نے خود سنا ہے تب تک قابل قبول نہیں ہوگی وہ روایت لہٰذا یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے اصول حدیث کی روشنی میں اپنی مرضی سے میں اسے رد نہیں کر رہا ہوں جس طرح اعتراض کیا جاتا ہے اچھا اب آ جائیں اب مسلم عبد الرزاق میں دو روایتیں اور رہ گئیں ہیں بس اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے اپنے ہاتھ کو بین فدیائیہا باندی کے بریسٹ کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھا ثم حزہ پھر انہوں نے باندی کو ہلایا ٹھیک ہے اب اس سنت کو آپ دیکھ لیں عبد الرزاق بیان کرتے ہیں ابن عیعنہ سے یعنی اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ان اسی وقت مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے تب اعتراض ہوگا ہے ایسا راوی جو تدلیس نہیں کرتا ہے وہ ان کے ساتھ بیان کر سکتا ہے ٹھیک ہے عبد الرزاق عن ابن عیعنہ ابن عیعنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اخبرانی مجھے خبر دی اس نے ابن عبی نجیح ابن عبی نجیح نے ان مجاہد مجاہد سے اب ابن عبی نجیح کون ہے یہ اب طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ لیں اب مرتبت الثالثہ میں المرتبت الثالثہ یعنی اس طبقے میں جتے مدلسین ہیں ان کی بڑی یعنی بڑی شرائط ہیں وہ اتنی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا عبداللہ بن عبی نجیح المکی المفسر اکثر عن مجاہد حضرت مجاہد سے جو انہوں نے کسرہ سے روایت کی ہے حضرت مجاہد سے جب روایت کیا کرتے تھے تو اکثر تدریس کیا کرتے تھے نسائی نے بھی ان کے متعلق یہی بتایا اب آپ یہاں دیکھیں ابن عبی نجیح کن سے روایت کر رہے ہیں مجاہد سے اور کس لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں کہا قالہ مجاہد قالہ بھی کہتے تب بھی تدریس ہوتی یہ نہیں کہا کہ مجاہد نے مجھے حدیث سنائے حدثنا اخبرنا یا سمعتو یہ نہیں کہا لہٰذا ابن عبی نجیح مدلیس ہیں اور ان کی یہاں پہ وضاحت موجود نہیں ہے اس وجہ سے یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے اس کے بعد آیا آخری روایت کی طرف اور یہ وہ روایت ہے جو بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحہہ الالبانی اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اس وجہ سے لوگ اسے بہت زیادہ پیش کرتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں وہ یہ کہ ابن عمر نے جب وہ باندھی خریدتے کشفان ساقیہ اس کی پنڈلی کو کھلتے اور ووضع یدہو بین ثدیہیہا اور اس کی بریس کے درمیان ہاتھ رکھتے اور اس کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھتے بے حقی کہتے ہیں بے حقیق روایت ہے وہ کہتے ہیں شاید ابن عمر کپڑے کے اوپر سے ایسا کیا کرتے ہوں گے ہمیں اس سے بیس ہی نہیں ہے کیسے بھی کرتے تھے اب ادھر آیا اس روایت میں جتنے رواعت موجود ہیں جتنے نریٹرز موجود ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارے نریٹرز کیا ہیں یعنی عادل ہیں اور ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے تو اس سند کو دیکھتے ہوئے اس سند کی میں جو موجود رواعت ہیں جو نریٹرز ہیں انہیں دیکھتے ہوئے اس سند پر اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے سند کے صحیح ہونے کا یعنی حکم لگایا ہے لیکن کیا کوئی رمایت صرف سند کے ساتھ صحیح ہو جائے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے صحیح حدیث کی اصل ڈیفیلیشن ہے کیا کیا صرف سند میں راویوں کا صحیح ہونا عادل ہونا اچھے حافظے والا ہونا اور سند کا متصل ہونا یعنی کوئی بریک نہ ہو بیچ میں کوئی اننون نہ ہو یہی کافی ہے یا صحیح حدیث کے لیے اور بھی شرائط ہیں تو اس کے لیے ہم اصول حدیث کی طرف رجوع کریں گے اور اب ہم جانیں گے سب سے پہلے کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہے صحیح حدیث کی تعریف اور ڈیفیلیشن آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے اور یہ آپ کو ہر اصول حدیث کی کتاب میں مل جائے گی وہ کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا جو نریٹر ہے وہ عادل ہونا چاہیے روایت کرنے والوں کے مطالق ابھی یہ شرط چل رہی ہے عادل ہونا چاہیے عادل کا مطلب کیا ہے کہ آقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو دیندار ہو متقی ہو جھوٹ نہیں بولتا ہو سریع گناہ نہ کیا کرتا ہو یہ ساری شرائط داخل ہے تب عادل ہوگا اس کے بعد دوسری شرط تام مدد حدیث جس حدیث کو وہ بیان کر رہا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے میں بھی وہ کیا ہے نا اس کی حفاظت کرنے میں بھی اس کو احتمام ہونا چاہیے یعنی جس روایت کو وہ بیان کر رہا ہے اس کو محفوظ اس نے اچھی طرح کیا ہو اب اس کے دو طریقے ہو سکتے یا تو یاد داش اس کی اتنی مضبوط ہو اس کا ایکیوریسی لیول اس کا ایکیوریسی لیول بہت ہائی ہو جی ایکیوریسی لیول جزاکم اللہ خیران بہت ہائی ہو یا یہ ہے کہ وہ جو ہے لکھنے کے اعتبار سے اس میں بھی یہ چیز داخل ہو جاتی یعنی حدیث کو اس نے محفوظ رکھا ہو تام مدد یہ دوسری دوسری شرط ہے اب تیسری شرط کیا ہے متصل السند اس چین کی جو سند ہے یعنی وہ جو چین ہے چین آف نریٹر ہے وہ متصل ہونا چاہیے متصل ہونے کا کیا مطلب ہے ہر راوی ہر نریٹر نے جس کا وہ نام لے رہا ہے اپنے اوپر والے سے ڈائریکٹ سنا ہو اس نے بیچ میں کوئی ایسا جھول نہ ہو بیچ میں کوئی اننون نہ ہو اننون نریٹر نہ ہو ڈائریکٹ اس نے سنا ہو تب یہ سند متصل ہوگی لیکن کیا صرف یہی تین شرط ہونا حدیث کی صحیح ہونے کے لئے کافی ہے جیسا کہ یہ تین شرط بظاہر اوپر معلوم ہو رہی ہے صحیح ہدیث کی ڈیفینیشن کے لئے دو شرط اور ہے یعنی صحیح ہدیث کو سمجھنے کے لئے اور اسے قبول کرنے کے لئے ان تین شرائط کے علاوہ دو شرط اور ہے جن کا پورا ہونا ہونا ضروری ہے وہ دو شرط کیا ہے غیر معلل ولا شاد نہ ہی وہ روایت شاد ہونی چاہیے نہ ہی معلل شاد پر ابھی بحث نہیں کرنا ہے ابھی مسئلہ ہے غیر معلل کہ وہ روایت معلل بھی ہونا چاہیے اب وہ معلل کی سے کہتے ہیں اب مقدمہ ابن سلاح اٹھا کر دیکھ لیں کسی بھی حصول حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں کتاب کو فالحدیث المعلل هو الحدیث اللذی اتلع فیه علا علت تقدح فی صحتہ مع ان ظاہرہ السلامت منہ حدیث معلل وہ روایت جو معلل ہے اس روایت کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک ایسا چھپا ہوا عیب ہو جس کے اندر ایک ایسی چھپی ہوئی خرابی ہو جو کہ اس روایت اس نیریشن کی آرثنٹی سٹی کو ختم کر دیتی ہے ماں باوجود اس کے کہ اس روایت کا جو ظاہری پہلو ہو ظاہری اعتبار سے اگر روایت کو آپ دیکھیں تو وہ محفوظ اور بالکل صحیح سالم معلوم ہو یعنی اس روایت کو دیکھ کر تو بظاہر لگے کہ بھئی ہاں صحیح ہے راوی تو سب صحیح ہے اور سب اچھے ہیں عادل ہیں تام مدبت ہے ایکیوریسی لیول بھی ٹھیک ہے اور سند بھی متصل ہے بظاہر دیکھنے سے لگے کہ بھئی جو ہے یہ روایت تو صحیح ہے لیکن اس روایت کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو چھپی ہوئی ہو ہر ایک آسانی سے سمجھ بھی نہ سکے اگر ایسی علت اور ایسی خرابی بھی اس میں پائی جائے گی تو پھر کیا ہوگا وہ روایت صحیح کے حکمیں داخل نہیں ہوگی کیونکہ صحیح ہونے کے لیے معلل نہ ہونا بھی داخل ہے اچھا وہ خرابی اور وہ چھپا ہوا عیب جو میں نے کہا وہ کس طرح کہا ہو یہ عیب سند میں بھی ہو سکتا ہے یہ عیب متن میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سند یہ ہے کہ جو نریٹر بیان کرتے ہیں کہ فلانے فلان سے سنا فلان اور متن کیا ہے کہ جو بات یہ نریٹ کر رہے ہیں اس کو متن کہتے ہیں تو اب یہ دونوں جگہ ہو سکتی ہے اور عیب یہ جو چھپا ہوا عیب ہے اس کی بھی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن تمام قسموں کو یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہم جو اس حدیث کے متعلق اس روایت کے متعلق بات کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ابن جوزی رحمہ اللہ کا یہ قول کافی ہے جو فتح المغیف للسخاوی ون ون فور میں آپ یہ پیرگراف حاصل کر سکتے ہیں ابن جوزی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہے جسے میں نے دیکھا ہے کوئی بھی ایسی حدیث جو عقل کے خلاف بات نقل کی جا رہی ہے کوئی بھی ایسی روایت جو عقل کے یعنی خلاف عقل ہو کیونکہ شریعت کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہو سکتا ہے ماورا بیونڈ ہو سکتا ہے عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا لیکن کوئی ایسی روایت آجائے جو کہ عقل کے خلاف ہو یا پھر یناقض الاصول شریعت کے جو اصول ہیں اصول مسلمہ ہیں شریعت کے جو definite principles ہیں ان کے خلاف ہو اس میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو اصول مسلمہ کے خلاف ہو کیا فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ عُضُوع تو جان لو کہ یہ روایت موضوع ہوتی ہے منگڑت ہوتی ہے فَلَا يُتَكَلَّفُ اَعْتِبَارُهُ اَيْ لَا تُعْتَبَرُ رُوَاتُهُ وَلَا تُنظَرُ اَوْ لَا تَنظُرْ فِي جَرْحِهِمْ اور ایسی روایت کے اچھے ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی جان لو کہ یہ روایت موضوع ہے کیوں؟ کیونکہ یہ روایت معلل ہو جا رہی ہے اس کے اندر ایک ایسی چیز پائی جا رہی ہے جو شریعت کے اصول کے خلاف ہے اَوْ مَا يُنَا خِدُ الْكِتَابَ وَسُنَا یا ایسی کوئی کتاب اس میں نقل کی جا رہی ہے یعنی ایسی کوئی بات اس میں نقل کی جا رہی ہے اس روایت میں جو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے بلکل خلاف ہو یا سنت کے بلکل خلاف ہو یا اجماع قطعی کے بلکل خلاف ہو اور اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہ ہو ایسی روایت میں اگرچہ تمام نریٹر صحیح ہو اس کی سند متسل ہو پھر بھی ہم اسے ریجیکٹ کریں گے اب آپ دیکھیں اس روایت میں جس کو اللہ مالبانی نے اس کی سند کو صحیح خرار دیا ہے اس روایت میں کیا بیان کیا گیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق یہ آپ کے سامنے موجود ہے اب اس کے اندر کیا علت پائی جا رہی ہے اس پر آپ غور کر لیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل کہ بغیر باندھی کو خریدے ابھی خریدہ نہیں ہے اس کے جسم کو ٹیچ کرنا چاہے کہیں بھی ٹیچ کرے یہ ایک عمل ہے اور دوسری طرف ہم کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ تو فہش چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہے فہش ہر اس برائی کو کہتے ہیں فہش ہر اس برائی کو کہتے ہیں جو عقل سلیم اسے برائی سمجھے تو جس میں غیر مہرم کو ہاتھ لگانا یعنی ایسی عورت کو ہاتھ لگانا جس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے غیر مہرم ہے اس کو ہاتھ لگانا یہ بالکل فہش بات ہے اور اللہ تعالیٰ تو ایسے فہش کام سے منع کرتا ہے اب آپ آئے دوسری حدیث کو دیکھیں کہ تم میں سے ایک شخص کو اگر لوہے کی سوئی سے یا پھر لوہے کی کیل سے تمہارے سر پر مارا جائے یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ تم کسی ایسے عورت کو ٹچ کر لو جو کہ تمہارے لئے کیا ہے حلال نہیں ہے یعنی تمہارے غیر مہرم ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث یہ ساری صحیح روایتیں ہیں کہ یہ جو حیاء ہے شرم و حیاء ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور فہشا فہش چیزیں حیاء کا اپوزٹ ہے اس کی ضد ہے تو یہ روایت جو یہاں پر منقول ہے یہ روایت شریعت کے ان تمام اصول مسلمہ سے تکرا رہی ہے قرآن کی آیت سے بھی تکرا رہی ہے حدیث سے بھی تکرا رہی ہے اور شریعت کے جتنے بھی definite principles ہیں کہ غیر مہرم کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا یہ حرام ہے یہ ایک اصول ہے اس کے خلاف اس روایت میں بات کی جا رہی ہے لہٰذا یہ روایت کیا ہو گئی یہ روایت معلل ہوئی یہ روایت معلل ہوئی اگرچہ اس کی سند میں تمام راوی صحیح ہے تو معلل ہونے کی بنیاد پر یہ روایت صحیح نہیں قرار دی جا سکتی کیونکہ اصول حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے صحیح حدیث وہی ہوگی وہی مانی جائے گی جو ان تمام تین چار شرائط کے علاوہ غیر معلل اس کا معلل نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے تو اس طرح آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اچھا یہ جو اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ آپ اپنی طرف سے جو حدیثیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں جو آپ کے حق میں ہوتی ہیں انہیں قبول کر لیتے ہیں جو آپ کے خلاف ہوتی ہیں انہیں ریجک کر لیتے ہیں تو آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم یوں ہی بیٹھے بیٹھے ریجک نہیں کرتے ہیں بلکہ ان تمام اصول حدیث کے پیش نظر کسی بھی حدیث کو قبول اور ریجک کیا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہی سند کے ساتھ اسی تدلیس کے ساتھ اور اسی طرح کی سند میں جو جھول موجود ہے یا پھر معلل والی روایت ہو اور اس روایت میں ہماری تعریف کی جا رہی ہو ہمارے حق میں وہ بات ہو تب بھی اصول حدیث کی روشنی میں ہم اس روایت کو ضعیفی قرار دیں گے ایسا نہیں ہوگا وہاں ہم صحیح قرار دے دیں گے کیونکہ اصول حدیث کی بنیاد پر ہم روایتوں کو پرکتے ہیں اچھا اب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان روایتوں کو اٹھاتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ فہاشی عام کی جا رہی ہے علیہ عزو بللہ اچھا یہ کرنے والے بھی کون ہیں کرنے والے وہ ہیں جو کہ عورتوں کے لیے یہ رائٹ سمجھتے ہیں عورتوں کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے کو یعنی وہ اگر کم پہننا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے اس کا رائٹ ہے یہ وومن رائٹ میں سے ہے اور اس جگہ پر اچھا اس جگہ پر انہیں یہ بے حیائی نظر نہیں آئی گی لیکن ان روایتوں کو اٹھا کر وہ بے حیائی کہنے لگتے ہیں اور جہاں تک ستر کا تعلق ہے اس کی وضاحت تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی ہے تو اس پر بھی ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بے حیائی ہے اور اس کے علاوہ آج کے دور میں ایسے کتنے اسکولز ہیں جہاں پر عورتوں کو مجبور کیا لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اسکٹ پہن کر آپ کو جانا ہے اسکول آنا ہے اسکٹ پہننے کے بغیر آپ اسکول میں نہیں آ سکتی ایسے کتنے انڈسٹریز ہیں آپ ائر لائنز والوں کو دیکھ لیں جہاں پر ائر ہسٹس کو اسکٹ ہی پہننا ہوگا بہت سے ائر لائنز میں وہاں پر ان پر زور زبردستی کی جاتی ہے کہ نہیں انہیں وہی پہننا ہوگا اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے ہیں اس وقت اعتراض کیوں نہیں کرتے ہیں وہ مسئلہ جو کہ پاسٹ کا مسئلہ ہے جو کہ گزر چکا ہے اس پر تو آپ بیٹھ کر چھے چھے گھنٹے نونو گھنٹے سٹریم کرتے ہیں جو کہ گزر چکا ہے اور جو پریزنٹ میں جو حالات ہیں پریزنٹ میں جس طرح عورتوں کو کپڑے اتروائے جا رہے ہیں اور انہیں فورس کیا جا رہا ہے اس پر بھی ذرا چھے چھے گھنٹے ساتھ ساتھ گھنٹے آپ لوگ سٹریم کریں جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ناشاءاللہ بہت زبدست اور بڑا بڑی بہت شاندار بھائی مجھے علینا بہن بہت بہت معذرت دی ہے آپ کا تحصہ لیکن ایک چیز ہے وہ میرے I just have to say it کہ جس لیول پہ مفتی صاحب نے جا کے ان کا سوفٹوئر اپڈیٹ کیا ہے اب اگر مہدین میں سیلف رسپیکٹ نام کی کوئی ایک شرڈ بھی ہے ایک شائبہ بھی ہے تو آپ کے پاس دو ایک اوپشن ہیں کہ یا تو آج اس آج کے بعد ان روایات کا آپ ذکر نہیں کریں گے جیسے ایک ایک روایات روایت کے ایک ایک راوی ایک ایک اصول حدیث کو اپلائی کر کے بتایا ہے آپ ان کو استعمال نہ کریں یا ایسا ہی سٹریم کر کے ایک ایک روایت کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے آپ کو کیوں غلط بتایا ہے اب جنرل کومنٹ نہیں چلیں گے کہ نہیں چھپا رہے ہیں نہیں دفاع کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اب یہ روایتیں آپ لے کے آئے تھے ہم نہیں لے کے آئے تھے جس لیول پہ آپ کا سورف اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب روایتوں کے جواب میں روایتیں ہی ہمیں چاہیے اور بتائیں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہماری بات میں نہیں تو وہ چلو وہ محورہ آپ نے سنا ہوا ہے دو در اچھا اور صرف پریزنٹیشن نہیں ہے ماشاءاللہ بڑی صفیسٹیفکیشن کے ساتھ پریزنٹیشن ہے جو میار ہم نے سیٹ کر دیا ہے الحمدللہ اس میار پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملحد پہنچ پائے گا کوئی مرتد پہنچ پائے گا میں صرف مرتد پہنچ پائے گا جس سٹینڈر کی آپ نے بات کی بہت میں معافی چاہوں گا قطعہ کلامی کی میں ڈیٹا کیسے گیدر کیا جاتا ہے اور کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے یہ پوری ایک سائنس ہے میں الحمدللہ میں اس کا لیکچرر رہ چکا ہوں اور یہ جو سٹینڈر مفتی صاحب نے یہاں پہ یہ جو انہوں نے مینٹین کیا ہے یہ انٹرنیشنل لیول ہے یہ وہ ہے جو ہم ویسٹ کی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ ایک ایک چیز کو چھاندے کہ کسی کو کوئی شک رہی نہ ہے اگر کسی کو جیسے میں نے آگے کہا ہے کہ جو سوفٹوئر آپ کا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب جنرل کومنٹ نہ کیجئے گا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہونے کے لیے سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہونے کے لیے ہارڈ ویر بھی چاہیئے اگر ہارڈ ویر ہی نہیں ہے تو آپ کیسے سوفٹوئر اپ ڈیٹ کریں گے یہ بتائیے مجھ کو میں ایک چیز مفتی صاحب آپ کچھانا چاہے ہیں امیر بھائی چونکہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی میں صرف چونکہ ماشاءاللہ مفتی شمائل صاحب کی پریزنٹیشن بڑی لمبی ہوئی ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا دو جملوں کے اندر کہ جتنی روایات حضرت ابن عمر کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں یا آتی ہیں کہ وہ باندیوں کو جا کر ہاتھ لگا کر دیکھا کرتے تھے ان کے جسم کے مختلف سکو ٹچ کیا کرتے تھے وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں اور اگر کوئی روایت آپ کو سنت کے اعتبار سے صحیح بھی مل لئی ہے تو چونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے وہ ضعیف ہے اس کو معلل کہتے ہیں میں اپنے آج کی سٹریم کے مقدمے میں اس چیز کو ثابت کر چکا ہوں کہ یہ ہے اسلامی اپسٹیمولوجی تو جب آپ اسلامی روایت یا حدیث یا کوئی تاریخی روایت کو دیکھیں گے تو اسلامی اپسٹیمولوجی کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ اس اسلامی اپسٹیمولوجی کو اگنور کر دیں گے تو آپ کہیں بھی پہنچ نہیں پائیں گے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بلکہ آپ کی خود اکیڈمیک لیول کے ساتھ زیادتی ہوگی اچھا میں یہاں پر ایک دو بات مختصرن کرنا چاہتا ہوں بجے بس بتا دیجئے میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جو اب ناظرین کو تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہوگا اچھا میں نا یہاں پر دو تین چیزیں کہوں گا جو بڑی سمجھنے کی ہیں اور خاص طور پر مسلمان اس پر توجہ کریں اور پھر نان مسلمز بھی اس پر توجہ کریں کیونکہ یہ جو سیگمنٹ ہوا ہے یہ سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے جس کا کوئی سانی نہیں ہے اس موضوع کو بیان اس طریقے سے کرنے کے لیے جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں یہ وجہ ہے کہ مفتی آصر وائدی صاحب نے سٹریم کے سٹارٹ میں مقدمہ بیان کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ ساری تاریخی روایات یا وہ روایات جو منقطع ہیں متروک ہیں اور تدلیس کی وجہ سے ہٹی ہوئی ہیں جو جو حکم آپ کے سامنے مفتی شمائل ندوی صاحب نے رکھے یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے اس مقدمے کو رکھنا آپ کے سامنے ضروری تھا نمبر ون تو کسی نے اگر وہ مقدمہ سٹارٹ میں نہیں سنا تو لازمی سٹریم کو شروع سے سنے جو ابھی جوائن کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے وہ مقدمے کی اہمیت کیا تھی نمبر ون نمبر دو میں یہ کہتا ہوں عام مسلمان کو جو مجھے سن رہا ہے مخلص آپ میں سے ایک بڑی تعداد ہے اللہ ماشاءاللہ اس قلیل تعداد کے ایک بڑی تعداد ہے کہ بہت سی اسطلاحیں بہت سے وہ ٹرمنالوجیز اور وہ طریقہ کار جو مفتی صاحب نے یہ بہان کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے اوپر سے گزرا ہو یہ میں پوری مانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوبارہ سننا پڑے گا ایک بار بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر سے گزری ہوں گی آپ آپ اندازہ کریں کہ جب آپ مسلمان ہیں آپ دین کو صحیح تری قسم آپ کے اوپر سے تو یہ نون مسلم کس کھیت کی مولی ہیں اور وہ مرتد جنہوں نے ساری زندگی کبھی عربی کو آتنی لگایا نہ پڑا ہے اصول عدیس دور کی بات ہے عربی لٹریچر کو کبھی نہیں پڑا گریمر کو اور وہیں روایتوں کے پر بات کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی وہ کئی ملحدین جو ہیں وہ نیچے بھی پریشان ہو رہے تھے اور بڑی جگہوں پر وہ پریشان ہوں گے اے جی بورنگ جناب اس کو خطا تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹو چھوٹ چھتالی تم لوگوں کی رالنٹ پکنا شروع ہو جاتی ہیں جھوٹ بولو تو تم مدے لیتے ہو اور جب اس کے اوپر تحقیق پیش کی جاتی ہے نہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آرہا بورنگ ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر مسئلہ حال کیسے ہوگا مجھے یہ بتاؤ میں تو یہاں اس لیے تھوڑا جذباتی ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ مسئلہ حال کرنا ہے اسلامی چیزوں کے جواب دے جب ان روایتوں کے اوپر بقاعدہ تحقیقی اور اصولی گفتگو ہوتی ہے جرو تعدیل کے علم کے مطابق آپ لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہو تو مسئلہ کیسے حال کرنا ہے ایک سائیڈ کی بات سن کے ہمیشہ چلے جانے اس لیے اس چیز کی طرح توجہ دلانا بہت ضرور بہت شکریہ گلا کرتی چلوں اس بات پر کہ جب آپ لوگ پہلے ہی میلہ لوٹ لیتے ہیں ماشاءاللہ میرے ذہن میں اتنے سارے پوائنٹس تھے کہ جو آلیڈی آپ لوگوں نے کور کر دیے مفتی صاحب نے واقعی ایک سٹینڈڈ ریز کر دیا ہے اور اس کو بیٹ کرنا امپوسیبل ہے کسی بھی ایسے جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ان کو عربک کا علیو باتا تک نہیں آتا تو وہ یہ سب کیسے پڑھیں گے جو مفتی صاحب نے مینز سوفیر تو اپ ڈیٹ ہوا میرے خاصے وہ جل کے بھسم بھی ہو گیا ہوگا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آرہا جو پانفلیٹس پڑھ کر حدیث پر بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے جی پانفلیٹ پڑھاتا حدیث پر تو ان کو یہ چیزیں کیسے سمجھ آئیں گی اور میرے خیال سے جہاں تک میرا اندازہ ہے مفتی صاحب نے باقیدہ اس کی تعلیم لی ہوگی اس پر اپنا وقت لگایا ہوگا سالوں سال محدث حدیثیں پڑھنا اس کی سائنس پڑھنا کوئی ٹاپک نہیں بچا وہی جلو بھر پانی والی بات رہ گئی ہے یا تو پھر آجاؤ اسی لیول پہ سٹیڈی کرو مفتی صاحب سے جو ہے وہ وان ان ان ون ڈسکشن کرو ایک ایک جو انہوں نے بات کی ہے اگر وہ اس کو نہیں رد کر سکتے اور اس پہ سے کوئی اور پوائنٹ نہیں نکال سکتے تو دوبارہ اگر یہ حدیثیں یہی والی ریپیٹ ہوئیں تو میرے خیال سے ان کے تمام فالورز کے لیے شرم کا مقام ہے ڈھو مرنے کا مقام ہے بہت شکریہ it was mind blowing جتنی دیر چلا feel نہیں ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک snap of time میں تمام سالوں کی کسی کی جو محنت ہے اس کو ہم یاد کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہیں دوبارہ میرا تو یہی ہے کہ میں اس والے کلپ کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کروں گی جی آمیر بھین چونکہ ہم دونوں موڈریٹر ہیں میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کر لیتا ہوں کہ جو کیسر بھائی نے کہا یا مفتی آسر وائدی صاحب نے کہا کہ اس سٹینڈرڈ پر آ کر اس کے اوپر اب جرہ کریں تو یہ میں باہر بتا دوں ملحدوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جرہ کیا ہوئی ہے دیکھو پتا کہ بات ہے اس سٹینڈرڈ پر آنے کے لیے آپ کو اصول پتا ہونے چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ یہ نممکنات میں سے ہے وائدی صاحب میری تصدیق کر دیں گے کہ کیا اسماء جو علم الجرہ و تعدیل کے اور اسماء رجال کے ماہرین ہیں کیا انہوں نے جرہ کے اوپر جرہ یا جرہ کو نلیفائے کر کے کسی حدیث کی زیف اور اس کے صحیح یا تدلیس کی سما کے اوپر جیسے ارواع الغلیل لکھی ناصر الدین البانی نے متعدد کتابے لکھی ہیں جس میں پرانی حدیثوں پر اگر زیف کا کئی حکم لگا ہے تو اس کے اوپر نئی تحقیق کے ساتھ سما کی تصریف محنت کی ہے تو ایسا کام نہیں ہے جس کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں جو پریکٹیکلی پوسیبل نہیں تو ہوش کرو اس کے اوپر دیکھو تو صحیح سہر اتنا سننیجئے کہ ہمارے یہاں علم رجال کی اسماء رجال کی جو سب سے بڑی کتاب ہے ابو الحسین المزی کی اس کا نام تہذیب الکمال بیالیس تیتالیس جلدوں میں ہے وہ والیمز بیالیس تیتالیس ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا اختصار جو ہوا ہے وہ تہذیب تہذیب ہوا سوری تہذیب تہذیب ہوا پھر اس کا جو اختصار ہوا یعنی اس کو سمرائز کیا گیا ہے تقریب تہذیب ہوا تو اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے یہ صدیوں کا اور اس پر پی ایجی ہوئی ہے میں نے خود پانچ سر لگائیں اس کے اوپر تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا کاپی پیسٹ کیا آپ نے ویکی اسلام سے اور پیش کر دی کوئی حدیث ہوں گے حضرت سیر علام نبالہ تاریخ بغدی یہ اس کتابوں کی طرف تو ان کو لے کے نہیں جائیں گے یہ تو اس دلدل کے اندر ان کا سانس بھی نہیں نکلے گا وہ جو کتابیں وہ لوگ لکھ گئے ہیں اچھا علینا صاحبہ آپ لے کر چلیے آگے کیونکہ کافی ٹائی ہی ہو گیا اور کالرر بھیے جائیں گے میں آگے بڑھنے سے پہلے بس کمنٹ کر دوں بس مختصر سا مفتی شمال صاحب آپ کو یعنی اتنی دیر جو آپ گفت ہو کی ملہیدوں سے اس کی فیس لینی چاہیے آپ کو ایسی جو اسکولنگ زبردست کی ہے وہ بھی بینہ فیس کے کیسے کام چلے گا یہ بات تو ہے ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہم عجرت نہیں لیتے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ زبردست سپر چیٹ سپر چیٹ سپر کنجوسی بلکہ میرا جو اندازہ ہے کہ مفتی صاحب کو تو آلریڈی اس بات کا علم ہوگا کہ یہ جو وہ محنت کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو سپ اس میں سے برائیاں نکالنا چاہ رہے ہیں جن کا ٹارگٹ یہی ہے کہ اسلام کو ملائن کیا جائے یہ تو ہمارے مفتی صاحب نے ان لوگوں کے لیے محنت کی ہے جو واقعی میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ واقعی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ آگے بھی میں ایک چھوٹا سو سوال جانا ہوں مفتی یاسر ندیم الباجدی صاحب سے کرتنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب یہ کتنا عرصہ لگے گا یہ جو ملہدین جو بڑے بڑے جن کے ساتھ آپ کا بھی ڈسکشن ڈیبیٹ ہوئی ان کو تقریباً کتنا عرصہ لگ جائے گا ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں کیونکہ آپ نے کہا آپ کو پانچ سال لگے اس سے پہلے بھی آپ نے سٹیڈیز کی یہ ایک منیمم آپ ان کو کچھ بتا دیجئے کہ کتنے عرصہ لگے یہ اس پر ملیشیا سے میں علم حدیث میں میں نے الحمدللہ پی ایج ڈی کی ہے ملیشیا سے اور اس سے پہلے میں نے عالم کورس کیا ہے آٹھ سال تو آٹھ سال کا ہمارا عالم کورس ہے اور آٹھ سال میں کئی سال علوم حدیث کی کتابیں پڑھیں ہیں اس کے بعد پانچ سال پی ایج ڈی کے لگا لیجئے بیچ میں جو دو سال ہیں وہ کسی وہ دوسرے سبجیک پر میں نے میسٹرز کیا تھا اس کے باوجود بھی آج میں یہ کلیم کر کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے حدیث کا سب پتا چل گیا ہے بس اتنا سن دی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو کتنا ٹائم لگے گا جتنا داروین ان ایولوشن کا ٹائم لگتا ہے نا ملین بلین یئرز یہ تمہیں اتنا ٹائم لگے گا شاید اس سے بھی زیادہ آمیر بھائی ٹھیک ہو گیا یہ لینے سال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی کیسر بھائی بس ایک چھوٹی سی جو جو لوسٹ کاؤز ہے نا ان کی تو ہم بات نہیں کریں گے جو رائٹ آف ہو چکے ہیں لیکن وہ بچے جو بورڈر پہ کھڑے ہیں جو ان کے آرگومنٹ سے بڑے متاثر ہوتے ہیں میرا بیٹا میری بیٹی یہ وہ سورسز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے دین سیکھنا ہے ان سے نہیں جو دین کو ختم کرنے کے لئے ہوئے ہیں اور اگر آپ کی لائٹ شریم میں کہتے ہیں جی میں نے تو آرہ بیگ نہیں پڑی میرے پاس اور مزید الفاظ نہیں ہے اب سب سے زیادہ اچھا ٹاپک جو بہت زیادہ ملہدین کا فیورٹ ٹاپک بھی رہتا ہے اور اس کو بیان کرنے کے لئے بھی میں ان کے جو ہمارے ہارڈکور ہمارے آمیر حق بھائی ہیں جو دسٹرائر ہیں وہاں الہاد کے ان سے ہی میں کوئسٹن کرنے والی ہوں آمیر بھائی نو مرسی ہوں انشاءاللہ اگلا سوال میں کرتی ہوں اور یہ ملہدین کا سب سے ٹاپ نوچ کوئسٹنز رہے وہ میں نے آپ کے لئے سلیکٹ کیے کیونکہ آپ جیسے ہی بندے اس کو اچھے سے ہی ٹیکل کر سکیں گے انشاءاللہ اس سے پہلا کوئسٹن آمیر بھائی آپ کے لئے کہ ریحانہ بنت زید کون تھی باندھی تھی بیوی تھی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق تھا اور یہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں آئیں آپ کے لئے کوئسٹن جزاک اللہ اچھا علینا صاحب اب چونکہ آپ موڈریٹر ہیں تو کمنٹس کی طرف اب آپ کی توجہ ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کو اللہ جزائے خیر دے اور ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لئے گفتگو بورنگ ہو ہو سکتا ہے کسی بندے کے لئے یہ انٹرسٹنگ ہو مگر آپ توجہ رکھئے گا کہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں اگر تھوڑا سا ہوش کے ساتھ ان چیزوں کو سنا جائے اچھا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے اس کا تاریخ سے تعلق ہے تو تاریخ کے بارے میں کسی کے لئے بھی مختلف آرہ ہو سکتی ہیں کبھی بھی جب آپ نے ایسی چیز کی تحقیق کرنی ہے جس کا تعلق تاریخ سے ہے تو تاریخ میں آپ کو غوطہ لگانا پڑتا ہے اور آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کس کس جگہ پر کیا کیا روایت پڑی ہے کس کس جگہ پر کیا کیا کال پڑا ہے کس کس جگہ پر کیا معلومات ہے اس کو ڈیٹا کولیکشن ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انیلیسس کرنا ہے اور آپ نے کسی کنکلوجن کے اوپر پہنچنا ہے یہ طریقہ کار ہے تاریخ کے بارے میں جب بھی آپ بات کریں گے تو آپ بعض وقت حتمی چیزوں پر حتمی فیصلہ سنا سکتے ہیں بعض وقت آپ حتمی فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اسی لئے جب اس طرح کے موضوع آتا ہے تو آپ کا رویہ یہی ہونا چاہیے اور یہ پیورلی سائنٹیفک یعنی فلسفی آف ہسٹری جو ہے یہ سائنس آف ہسٹری جو ہے یہ اس کے مطابق ہے یہ پورا کا پورا بہیوئر تو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے رہانہ بنت زید آپ نے کہا رہانہ بنت زید بھی کہتے ہیں رہانہ بنت عمر بھی کہتے ہیں بعض وقت رہانہ بنت شمعون بھی کہتے ہیں یہ مختلف جگہ پر ملتا ہے اس کی وجہ بھی میں بیان کرتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کی طرف بڑھیں کہ وہ کون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی لونڈی تھی جیسے کونکیوبین کہا جاتا ہے کنیز باندی یا وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی یعنی زوج النبی ام المومنین اچھا یہ چیزیں تیہ کرنے سے پتا چلے گا کہ رہانہ کا سٹیٹس کیا تھا اسلام کے اندر مسلمان ہوئیں نہیں ہوئیں یہ ساری باتیں ہم آجھ ڈسکس کریں گے مختصر میں لے کے اس کو چلوں گا کوشش کروں گا کہ کچھ تاریخ کے وادیوں میں سے ان جھرنوں میں سے کچھ چیدہ چیدہ موتی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں that's it اور میں یہ کوشش التجاہ کرتا ہوں ہمارے مسلمان دوستوں سے جو کمنٹس کر رہے ہیں kindly یہ جو گفتگو یہاں سے میں کرنے لگا ہوں آپ لوگ اپنے کمنٹس روک دیجئے جو دعا ہے جو محبت ہے اپنے دل کے باقی جو لگا ہوا اس کو لگا رہنے دیں یہ میری گزارش ہے یہ دو تان تیزیں تھی تمہیدی طور پر جو میں رکھنا چاہتا تھا اپنی گفتگو سے پہلے ریحانہ بنت عمر یا ریحانہ بنت زید ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں چار ہجری میں جانا پڑے گا چار ہجری با مطابق چھے سو چھبیس ایسون اس میں آپ کو جانا پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے اریجنلی وہ بنی نظیر سے ہے مدینہ کے اندر تین بڑے قبیلے تھے ایک بنو قینقہ یہودیوں کے بنو قینقہ بنو نظیر یا نظیر بھی کہتے ہیں نظیر بھی ورڈ ہے اور بنو قریضہ یہ تین قبیلے تھے جو یہودیوں کے خجوروں کے نخلستان میں آ کر بسے تھے اپنی کتاب کی پیشکوئیوں کے مطابق ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نظیر اس قبیلے سا ان کا تعلق تھا ریحانہ بنت زید یا ریحانہ بنت عمر یا ریحانہ بنت شمعون تینوں ایک ہی خواتین ہیں تینوں کے نام اس طریقے سے آپ کو ملیں گے وہ آگے جب میں حوالے دوں گا آپ کو پتا چلے گا کیا مقصد ہے ان کا بنو نظیر سے تعلق تھا اب بنو نظیر کو سمجھنا ضروری ہے بنو نظیر جو ہے اس کے ساتھ ظاہری بات ہے یہودیوں کے سارے قبیلوں کے ساتھ معایدہ ہوا تھا مساک مدینہ متفق ہوں گے ان کے ساتھ بھی ہوا تھا اور بنی المستلق کے ساتھ بھی ہوا تھا اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ملہدین اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اور عورتوں کو دیکھتے ہوئے قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ ہاں یہ بھی ان میں سے ہیں وہ تقریباً پندرہ سے سترہ منٹ کا کلپ ہے اگر وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے انٹرنیشنل وار سٹریٹیجی کو کلیٹرل ڈیمیج کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے کچھ لیٹرز پیش کی ہیں جو وہاں کا پرسیکیوٹر تھا تو اس نے بیان کیا کہ کس طریقے سے جنگ کی سٹریٹیجی ہوتی ہے یہ وہ لوگ تھے چار پانچ قبیلے ادھر کے اور مدینہ کے نون مسلم جن کے ساتھ معایدہ ہوا تھا کہ کبھی اسلامی ریاست کے اوپر یا ریاست مدینہ کے اوپر آسان لفظوں میں ریاست مدینہ کے اوپر کبھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ساتھ مل کے فائٹ کرنا ہے یعنی آپ نے اس کو انٹرنلی سٹرانگ کرنا ہے سٹرنٹن کرنا ہے نہ کہ آپ نے خارجی سازشوں کا شکار ہونے یہ انہوں نے رکھا بنو نزیر بھی اس معایدے کا حصہ تھا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بنو نزیر کا واقعہ میں کیوں رکھ رہا ہوں کیوں کہ ریحانہ کا ان سے تعلق ہے مگر بنو نزیر کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس بندے کا میں آپ کو نام بتاؤں گا آپ نے اس بندے کو لکھ کے رکھ لینا ہے یا اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ وہ بندہ کون تھا بنو نزیر یا بنو نزیر کے ساتھ جب جھڑپ ہوئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دی چار ہی جری کے اندر جب انہوں نے ہتھیار ڈالے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ چار ہی جری ہی بنتا ہے اس کے آخر میں تو اللہ کے رسول نے ان کے سامنے تین آپشنز رکھی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یا آپ ہمارا مقابلہ کریں گے یا آپ اسلام قبول کر لیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ خیبر میں پناہ لے لی خیبر کو چھیریا تھا مدینہ سے دور وہاں جا کے پناہ لی اور کچھ چلے گئے شان کے اندر بارال یہاں سے جس حصے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے تاریخی واقعے میں کہ بنو نزیر میں ایک شخص تھا جس کو سیرت حلبیہ کے مطابق اللہ کے رسول نے غلام کے طور پر پکڑ لیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ جب یہ معایدہ ہوا تھا کہ آپ نے مدینہ کی حفاظت کرنی ہے اور انہوں نے اس میں بغاوت کی تو ان سب کو بگا دیا گیا تھا مگر کچھ ایسے لوگ جو بنیادی سازش کا کردار دا کر رہے تھے اور جاسوسی کر رہے تھے کانسپریسی کر رہے تھے ایسے لوگوں کو آپ نے پکڑ کر رکھا تاکہ یہ جب علاقے سے باہر جائیں اگر ان کو ایکزائل میں ڈا کیونکہ سیاست بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو سیاسی طور پر بھی سمجھنا چاہیے ورنہ آپ انٹرنیشنل پولٹکس کے تناظر میں اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو چیزیں پتا نہیں چلیں گی کہ کس طریقے سے اس طریقے سے ہوتا ہے سیاسی طور پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض حصوں کو قبیلے کے لوگ ہیں ان کو ایکزائل پر بھیج دیا اور بعض کو روک کے رکھا کہ جن پر یہ شک تھا کہ یہ کسی قسم کی سادش کر سکتے ہیں سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا امر اس بندے کو آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے امر جو کہ شمعون کی نسل سے تھا اور یہ بنو نزیر میں سے تھا اس کو آپ نے اپنے غلام کے طور پر رکھ لیا اور یہ ان کے لیڈرز میں سے تھا اب اس بندے کو میں نے کیوں کہا آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ بنو قریضہ کے اندر یہ بندہ آنے لگا ہے اس کا کردار شروع ہوگا بنو قریضہ جنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی جا کے جناب ہوتی ہے پانچ ہی جری کے اندر کیونکہ بنو نزیر پہلا قبیلہ تھا جس کو پکڑا گیا اس کے بعد جو جھڑپ ہوتی ہے وہ بنو قریضہ کے ساتھ ہوتی ہے جس کو ملہدین بہت اچھالتے ہیں یہ جھڑپ ہوتی ہے اس جھڑپ کے اندر ریحانہ بنت امر اب آپ کو لنک کر سکیں گے آپ ریحانہ بنت امر جو ہیں وہ بندی کے طور پر غلام کے طور پر جنگی قیدی کے طور پر پکڑی جاتی ہیں جب وہ آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو بنو قریضہ میں بیائی گئی ہے اس کا سسرال ہے بنو قریضہ اصل تعلق اس کا کہاں سے تھا بنو نزیر یعنی اس کا پیکے کہاں ہے یا جاؤں اس کے ماں باپ کا گھر ہے قبیلہ ہے وہ کون سا بنو نزیر اب پتہ یہ چلا کہ یہ تو اس کی بیٹی ہے امر بن شمعون کی امر بن شمعون کی بیٹی ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نزیر میں روک کے رکھا تھا کہ تم یہ سادشیں کرو گے اور ان کو بیائی ہوا تھا بنو قریضہ کے ساتھ اب یہ اس طریقے سے اپنے سسرالیوں یا اپنے قبائلی تعلقات کی وجہ سے وہ تاثب میں پڑتے تھے اور ان چیزوں کے پیچھے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے تو اس چیز کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا تھا یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلیں گیا اب ہم حوالوں کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اور میں کوشش کروں گا میں ٹیکل کو بند کر دوں کیونکہ اوورلیز کے اندر میرے ریفرنسز آئیں گے تو بعض اوقات ان کو دکھانا بڑا ضروری ہے اچھا الاستعاب فی مارفت الاصحاب امام ابن عبدالبر کی اور یہ کچھ سو سال پہلے کے مصنف نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ملہدین کہتا ہے جی آج ہم نے اتراز کیا تو یہ گھر بیٹھ کے اتراز کا جواب لے کے آگے ہیں تو یہ جتنی کتابوں کے حوالے دوں گا کوشش کروں گا کہ یہ کلاسیکل سکولرز کے پرانے سکولرز کیوں دو سو گیارہ ہجری کے متوفہ ہیں مینز کے تیسری صدی کے اوائل کے یہ بندے ہیں امام ابن عبدالبر یہ کیا کہتا ہے اس بارے میں اس کے صفحہ ون ایٹ فور سیون پہ آپ کو لے جاتا ہوں اور جو نمبر ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹری نمبر رول نمبر یا الفیبیٹیکلی نمبر عربک کے اندر حروف تحجی کے اعتبار سے تو رحانہ سریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام یا باندی تھی ان میں شامل ہوں یہاں سے ان کا غادو ہے یعنی ابتداء یہ ہے کہ یہ بنو قریدہ میں قیدیوں کے طور پر آئیں اب ان کا نام کیا تھا یہ رحانہ تو بنت شمعون ابن زید بن خنافہ من بنی قریدہ وکیلہ من بنی نظیر یہ وہ رحانہ ہے جو شمعون کی بیٹی تھی ان کو بعض وقت دادے کی طرف نسبت کیا جاتا ہے بعض وقت پر دادے کی طرف نسبت عربوں میں کر دیا جاتا تھا اور بعض وقت ڈریکٹ فادر کی طرف بھی نسبت کی جاتی تھی یعنی کوئی مشہور ہے خاندان کا اس کی طرف مثال کا طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی ایک بے فکوف اتراز کر رہا تھا حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ دادا بھی آپ کا باپ ہے میں اگر ابن آدم اپنے آپ کو کہوں تو غلط تو نہیں کہہ رہا آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے تو ایسے خاندان کی طرف بھی منصوب کر دیا جاتا ہے بعض وقت کہ جو مشہور نام ہو عمومی طور پر تاکہ تشخص یا تاکہ ایڈنٹفیکشن کی جاسکے زیادہ کلیر لی یہ تاریخی طور پر ایک بات تھی اچھا آگے چلتے ہیں بنو قریضہ سے تھی اور بعض کہتے ہیں بنو نزہر سے اس کا شک کیوں پڑا میں نے آپ کو بیان کر دیا جو آگے آئے گا ان کی شادی بنو قریضہ میں ہوئی تھی ان کا جو پیکہ تھا میکہ جسے کہتے ہیں جو فادر کا یا مدر کا گھر تھا وہ بنو نزہر میں تھا والاکثر انہا من بنی قریضہ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی قریضہ سے ہیں شادی ہو کر چلی گئی تھی وہاں پر ماتت قبلہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یہ پہلے فوت ہو گیا دس اجری کو آگے آئے گا حجت الودا کے بوقت سیرت حلبیہ کا حوالہ لیتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہانہ بنت عمر رہانہ بنت زید یا رہانہ بنت شمعون کوئی بھی نام آپ رکھیں میں رہانہ کہوں گا کیونکہ سوال یہ پوچھا گیا تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیوں کیا تھا ان کا انتخاب کیوں کیا تھا تو ابھی میں لنک کروں گا وہ چار اجری کے بنو نظیر کے واقعے کے ساتھ سیرت حلبیہ اس کا حوالہ کیوں پیش کر رہا ہوں حالانکہ یہ واقعات بدائے والنہایہ تاریخ تبری طبقات میں کبرہ میں اور مختلف ذات المعاد میں بھی بڑی جگہ پر یہ واقعہ ہے سیرت حلبیہ ایک میرا بڑا محبوب شکار اس حوالے کو بڑا استعمال کرتا ہے اور ابھی ریسنٹ ہی یاسر وائدی صاحب نے جو ایک چوہ کو اور چوزے کو مدھولہ ہے لائی پروگرام کے اندر تو اس نے بھی چیخ چیخ کر کہا کہ جی میری بات سیرت حلبیہ کی ہے میں نے کہا چلو اس کو ہم رکھتے ہیں سامنے سیرت حلبیہ کی یہ چوتھی جلد ہے اردو کے اندر مکتبہ آپ کے سامنے ہے اس کے پیج پر ہم چلے جائیں گے فور ون نائن کے اوپر جلد دوسری اور نصف آخر کے اوپر یعنی آخری چپٹرز میں یہ آخری صفحات پر یہ واقعہ ہے کہتے ہیں رہانہ بنت عمر نبی کا انتخاب ہائیڈنگ لگائی کیوں نبی نے اس کو انتخاب کیا رہانہ بنت عمر کو ان یہودی باندیوں میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے رہانہ بنت عمر کو انتخاب فرمایا یہ عمر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام شمعون تھا جو بنی نظیر کے یہودیوں میں سے تھا مگر اس کی بیٹی بنی قرادہ میں بیائی گئی تھی چنانچہ جن لوگوں نے رہانہ کو بنی قرادہ میں سے قرار دیا ان کا مطلب یہی ہے یہ خوبصورت عورت تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام پیش کیا اس نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا آن حضرت کو اس کے انکار سے غصہ آیا مگر آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا یہ جملہ کیوں یہاں پر لکھا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ظاہر نہیں کیا جب کوئی جنگ کا قیدی آتا تھا تو ایک مالک اور ایک فاتح قوم کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ شور بھی ڈال سکے گردن بھی اڑا سکے مگر یہاں سیرت حلبیہ کے مصنف لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار سے غصہ آیا مگر دنیاوی اور ڈکٹیٹر والے لیڈر کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب ایسی کی تحسی اسلام قبول کرنا پڑے گا آپ خموش ہوئے آپ کو غصہ آیا مگر آپ نے اظہار نہیں کیا پھر یہ بعد میں مسلمان ہو گئیں اس کے مسلمان ہونے کے بعد آپ خوش ہوئے کیسے ہوئیں اس کا میں آپ کے سامنے بھی تھوڑا سر رکھوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو متخب کیا اب میں آپ کو وہ مادی قدر جو واقعہ یاد کروا رہا ہوں کہ چار ہجری کو جو ان کا والد پکڑا گیا تھا وہ ایک پولٹیکل لیڈر تھا ان کی بیٹی ہونے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی وجہ سے ان کو انتخاب کیا سیرت حلبیہ کے اشارے کی وجہ سے ایک یہ چیز جس نے منتخب کرنے کی جو وجہ بنی وہ یہ کہ ایک باپ کو ایک بیٹی سے غلام ہونے کی صورت میں بھی جدا نہ کیا جائے رہانہ اگر کسی اور بندے کے پاس چلی جاتی تو باپ جو کہ یہ دیکھ رہا تھا کہ فاتح قوم کا ایک لیڈر ہے تو اس وقت کی عیسائی کی کے مطابق بھی اگر کوئی غلام باندھی بھی اگر کسی علاقے فاتح کی جو لیڈر ہے اس کی وہ زوجہ بن جائے یا اس کے ملک یمین میں آ جائے تو تب بھی اس کو باعث فقر سمجھا جاتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ اب فاتح لیڈر کی ملک یمین میں میری بیٹی یا میری بہن یا میری جو رشتدار ہے کوئی قزن ہے کوئی اس طرح کر کے کوئی بہن ہے وہ چلی گئی ہے تو میرے ساتھ اب اچھا سلوک کیا جائے گا یہ تعلق مانا جاتا تھا کبائلی سائیکی کے اندر اس لیے اللہ کے رسول دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پولٹیکل سٹریٹیجی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کی بیٹی کو ملک یمین کے اندر لے کر آتا ہوں تو یہ آنے والی چیزوں کے اندر اسلام کو اور ریاست کے اندر فتنہ اور فساد نہیں کرے گا جو یہ پہلے کانسپریسی کر رہا تھا بلکہ اس چیز کے ساتھ یہ میری اندر میری سوپرویجن کے اندر سبمیسی موڈ کے اندر آ جائے گا اور یہی ہوا ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب نبی پاک سم کی سیاسی زندگی کے حوالے سے لکھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب بنو قریضہ کے بعد جو باندیاں پکڑی گئیں اس کے بعد یہود کی کمر ٹوٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دو قبیلے تھے جو سامنے سے میٹھے تھے لڑ تو سکتے نہیں تھے تاجر لوگ تھے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے فٹا فٹما خیبر لڑا ہے اور خیبر کو اکھاڑنا پڑایا اور پھر مولا علی گئے ہیں تو یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ سپورٹ کرتے تھے ان کو اس لیے پہلے ان کو پکڑنا ضروری تھا لوجسٹک سپورٹ کو اور فنڈز کو اور ڈونیشنز کو ختم کرنا سب سے پہلے ضروری تھا اس اشارہ کو کاٹنا جو اکانومی بنتی ہے کسی بھی جنگ کے لیے فنڈ کرتی ہے اچھا ایک چیز دوسری چیز یہ بڑا ضروری تھا کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے ان کے ساتھ مل کے ایک دو کتابوں کے اندر بھی ڈاکٹر حمیدولا نے ذکر کیا ہے کہ یہ شخص اور بنو نظیر کے اور شخص اور بعد میں بنو قرادہ کے اور شخص نے مل کر خیبر کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ مل کر کانسپریسی کیا یہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے جو ہمیں ڈیمج کیا اور معایدہ کو توڑا اب تم ہماری مدد کرو کہ ہم ان کو سبق سکھائیں کہ معایدہ کیسے توڑتے ہیں یہ بقیادہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا پھر اس کو زیادہ میں تاریخی اور بورنگ نہیں بنانا چاہتا فوکس کرتے ہیں رہانہ کو مگر یہ تھوڑے سے اس وقت کے حالات سمجھنا اس لئے ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ایک وقت کا لیڈر نبی خاتم النبین اور اللہ کا سچا رسول جس وقت یہ سٹریٹیجی تیہ کر رہا تھا ان کے ہاں کیا حکمتیں اور مسئلتیں پیش نظر تھی کیا رہانہ اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ نہا سیرت حلبیہ سے ہی اس کو لے لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آئیں تو آپ نے ان کو اختیار دیا تین چار اختیارات ان کو دیئے تھے اور یہ اختیارات اتنے زیادہ معقول تھے کہ ان کے پاس ہر آپشن تھا کہ جو عمر دی کر سکتی ہیں بعض روایتوں کے اندر میں سیرت حلبیہ کو فوکس کر رہا ہوں بعض روایتوں کے اندر میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ تم چونکہ بنو نزیر کے قبیلے سے تھی اوریجنلی تمہارے ماں باپ وہاں کے ہیں ان کو چونکہ اس قبیلے کے زیادہ تر لوگوں کو ہم نے شام میں بیج دیا ہے تو تم اگر کہتی ہو یہودی رہنا چاہتی ہو اسلام نہیں قبول کرنا چاہتی تو میں تمہیں ازاد کرتے تو تم چلی جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا میں تمہیں ویسے ہی ازاد کرتے تو تم چلی جاؤ اسلام بھی قبول نہ کرو نہیں کرنا چاہتی یہاں جو لکھا ہے وہ اس کو بڑھا آغرت نے ان کو اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ اسے منظور کر لیں کہ آپ ان کو ازاد کر کے ان سے نکاح کر لیں اور چاہے باندی کی حیثیت سے آپ ہی کے فراش رہیں مگر انہوں نے یہی پسند کیا کہ آپ کی ملکیت یعنی باندی کے طور پر رہیں گی یہ انہوں نے اختیار کیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ازواج متحرات کا اور ام المومنین کا جو سٹیٹس تھا وہ بہت اوپر تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ڈبل ذمہ داری ہیں سورہ آزاب پڑھیں دوسری صورتیں آپ پڑھیں تو ان کی گناہ یا ان کے خطا یا ان کی جو لگزش ہے اس کی ڈبل پکڑ ہوتی تھی پھر دنیاوی معاملات کے اندر ان کو کسی قسم کی حرس اور علالج کی اجازت نہیں دی گئی تھی فوراں قدغن لگ جاتی تھی اور ان کو فوراں اللہ کی طرف سے اڈر آ جاتے تھے کہ جناب آپ یہ کام غلط کرنی ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داری ڈبل ہے توجہ اس طرف رہے مگر بعض علماء نے لکھا ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جملہ تھا کہ انہوں نے یہ پسند کیا کہ آپ کی ملکیت یعنی باندی کے طور پر رہیں گی مگر امام حلبی جو ہیں شافعی ہیں یہ ایک بندہ جو ہے وہ حنفی بنایا ہوا تھا مام شافعی یعنی شوافع میں سے وہ کہتا ہے بگر بعض علماء نے لکھا ہے اور اہل علم کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کو ازاد کر کے ان سے نکاح فرمایا تھا اور بارہ اوکھیے اور ایک نش ان کے مہر دیئے تھے یہ اس وقت کا جو پیمانے تھے اس وقت کی جو کرنسی تھی اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو ازاد کیا بلکہ حکمہ روپر سے دیا اب ازادی خود ایک دولت ہے ازادی اس معاشرے کے اندر خود ایک دولت ہے کہ آپ ازاد ہونے کے لیے بھی آپ کو مقاتبت کرنی پڑتی تھی پیسے دینے پڑتے تھے جان لگانی پڑتی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو نہ صرف یہ کہ ازاد کیا بلکہ حکمہ روپی دیا اب وہ آگے کہتے ہیں نیز جب حضرت رہانہ کو ایک حیض آگیا تو محرم چھے اب حیض آگیا اس کو کہتے ہیں استبراء رحم جس کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے اسی لیے وہ بنیادی گفتگو اصولی گفتگو ہمارے علماء نے پہلے کر دیا تاکہ میں اس کی طرف ریفر کر سکوں اب یہ ہے کہ نیز جب حضرت رہانہ کو ایک حیض آگیا یعنی وہ کلین ہو گئی تو محرم چھے ہجری میں پانچ میں یہ قیدی بن کر آئی ہیں چھے ہجری میں آپ نے ان کے ساتھ عروسی فرمائی اور ان کو پردہ کرا دیا پردہ کرا دیا سے مراد کیا ان سے شادی کر کے ام المومنین کا سٹیٹس ان کو دے دیا پردہ کرا دیا یہ ایک نشانی ہوتی تھی ام المومنین اور زوجن نبی کی اس سے یہ چیز بھی پتا چلتی ہے کہ ملح دین یہ جو اتراز کرتے ہیں نا کہ جناب ادر سے جنگ ختم ہوتی تھی جناب ابھی جو ہے نا تلواروں کا خون بھی خشک نہیں ہوتا تھا اور ابھی جناب وہ عورتیں ویٹ کر رہی ہوتی تھی رو رہی ہوتی تھی ماتم کر رہی ہوتی تھی اور جناب یہ خیموں کے اندر جا کے ان کے ساتھ جو دلن کا کرتا تھا وہ کرتے تھے یہ تاثر دیتے ہیں ابھی سوالے سے آپ کو سا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ صرف یہ کہ ان کو اختیار دیا بلکہ قریباً قریباً ایک لمبے عرصے تک انتظار کیا اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نہ صرف پاک ہونے تک بلکہ ان کے اسلام قبول کرنے تک کیونکہ اللہ کے رسول کو اشارہ تھا کہ وہ اسلام قبول کریں گی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ درجہ دیا جائے جس کو وہ بزرد کرتی ہیں آگے چلتے ہیں مگر انہوں نے پردے کے متعلق آپ کے حکم کی خلاب وردی کی اس پر آنغرس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق دے دی جس کے نتیجے میں وہ بے تہاشا روئیں آخر آپ نے اس کے ساتھ رجت فرمالی یعنی ان کو معاف کر کے پھر قبول فرمالیا یعنی قانون کی خلاب فردی کی مگر آپ نے ان کو علیدہ کر دیا کیونکہ نبی کی بی بی کی ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی تھی ملٹیپلائے ہو جاتی یہ چیز اچھا ابن اسحاق کا حوالہ عام طور پر ملہدین پیش کرتے ہیں اور ایک گورے نے جو ترجمہ کیا ہے گولن نے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں لائف اوپ محمد یہ صیرت ابن اسحاق ہے جو کہ خود پہلی صدی اور دوسری صدی کے امام ہیں ابن اسحاق محمد بن اسحاق بن یسار ان کا کپلیٹ نیم ہے تو یہ پہلی اور دوسری صدی کے دوسری صدی کے اوائل میں ان کی وفات البن ون ٹوئنٹی ون تھرٹی کے قریب اگر میں غلط نہیں ہوں تو پہلی اور دوسری صدی کے پرانے امام ان کا حوالہ بھی میں دے دے تو انگلیش کے اندر ہے اس لیے کہ ملہدین کے پاس یہی کتاب ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف توجہ کر سکتے ہیں پیڈی ایف مل جئے گی 466 پیج ہے اس میں یہی واقعہ بنو قرادہ کا جو ہے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب باندیاں لائی گئیں غلام لائے گئے تو انہوں نے ریحانہ کو چننا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریحانہ کو چننا کیوں دو وجہ سے بہتر تھا انسانی اخلاقی بنیادوں کے اوپر بھی ایک بیٹی اور باپ کا اور دوسرا سیاسی بنیاد کے اوپر ریحانہ ڈاٹر آف عمر اور برادر آف کنافہ یا بن کنافہ یہاں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بن ون اف دو وومن آف بنو عمر بنو کنافہ سوری بنو عمر اور بنو قرادہ یہ دو یعنی قرادہ تھا اور اس کی آگے چھوٹی شاکھے تھی ان میں سے یہ ایک شاکھ کی یہ بیٹی تھی and she remained with him until she died in his power وہ ان کے ساتھ رہیں ان کے تحت رہیں ان کے انڈر رہیں ان کے تابے رہیں جب تک وہ زندہ رہیں وہی بات جو سیرت حلبیہ میں لکھی ہے کہ آپ نے ان کو کہا میں تمہیں ام المومین کا درجل but she said leave me in your power for that will be easier for me and for you تو نہیں مجھے آپ چھوڑ دیں اپنے تحت باندی کا طور پر رکھیں وہی بات جو سیرت حلبیہ میں ہے سیرت اپنے حساب کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی آسان ہے میرے لیے بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اول آوائل میں یہ آفر کی ہوگی تو چونکہ انسانی غضب انسانی جذبات انسانی انتقام وہ انسان کے اندر بھارال موجود رہتا ہے اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا کہ جنگ کے بعد ان کے اندر انتقام نہیں ہوتا تھا وہ بھی انسان تھے جذبات تھے مگر ان کو سمجھنے میں ٹائم لگتا تھا کہ زیادتی کہاں سے ہوئی ہے کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھیں کہ جیسے یون ویڈلی جو ہے بڑے بڑے جو گورے صحافی ہیں وہ افغانستان اور ایراک کی جنگ کے اوپر جب ریپورٹنگ کرتے تھے انہوں نے آ کے اپنے ملکوں کے خلاف لکھا ہے اور ان کو پریزن میں ڈال دیا گیا ہے ایراک وار کے خلاف خود بریٹش جو ریپورٹرز تھے وہ آ کے کہتے تھے کہ نہیں ہم ادھر سے ہوکے ہیں تم تو ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے اور صحافیوں کو مار دیتے ہو ہسپیٹل پہ بم مارتے ہو سکولز پہ بم مارتے ہو ٹھیک ہے نہتے لوگوں پہ بم چلاتے ہو تو اس چیز سے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک قوم کا ایک شخص دوسری قوم کے ساتھ سمپتھی رکھے یہ ضرور ہو سکتا ہے ایموشنلی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے حقائق کھل جائیں کہ میری قوم غلطی پر ہے رہانہ کے سامنے بھی یہ حقائق کھلے اور یہ آگے بھی چل کے آپ کو بہت بہت چیزیں ملیں گی سمجھنے کے لیے اچھا تو وہ کہتی ہیں کہ سٹارٹ کے اندر ان کو آفر دی مگر انہوں نے نہیں اس کو قبول کیا ہوگا جز بات کی ویعہ سے جب انہوں نے کہا وہ اسلام قبول نہیں کریں گی تو آپ نے ان کو ایک علیدہ کر دیا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ام سلیم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے کیسز جائے کرتے تھے زیادہ تر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خاندان کے اندر یا یارو دوستو یا فیملی کے اندر آپ نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے کہ یار یہ معاملہ وہ ڈیل کرے گا جرگہ وہ کرے گا بہن کے ساتھ بات وہ کرے گا باپ کو وہ ڈیل کرے گا یہ بڑی لوجیکل سی بات ہے تو آپ نے ایک خاتون تھی ام سلیم چونکہ وہ خواتین کے معاملے کے اندر بڑی طریقے سے ڈیل کرتی تھی جیسے ہماری علینا سسٹر ہیں تو ہم نے خواتین کے کوئی ایشیوز دینے ہوں گے ہم کہیں کہ علینا سسٹر آپ رابطہ کر لیں یہ سمپل سی بات ہے اسی طریقے سے سوسائٹیز چلتی ہیں اسی طریقے سے سوشل سٹکچر چلتا ہے اسی طریقے سے ارگنائیزشنز چلتی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے گرد بیٹھے تھے اور آپ کو پیچھے سے جوتوں کی آواز آئی کسی کے قدموں کی چاپ آئی چل رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ بھی جاننا ضرور ہے ابو ثالبہ بھی کہتے ہیں اور ثالبہ یہ ثالبہ جو تھے یہ بنو قریضہ کا جب محاصرہ ہوا تھا تو سب سے پہلے دو بندوں نے نکل کے سرندر کر کے اسلام قبول کر لیا تھا ابھی محاصرہ شروع ہوا تھا یہ رہانہ کے قزن تھے ابن عم یعنی ان کے چچا کے بیٹے تھے تو ان کے قزن تھے تو ثالبہ آئے یعنی رہانہ کا قزن آیا ٹھیک ہے انہوں نے کمنگ تو گیو می دا گوڈ نیوز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے پہلے جوتوں کی چاپ سے پتا چل گیا یہ ثالبہ آ رہا ہے اور یہ مجھے گوڈ نیوز دینے لگا ہے کہ رہانہ نے اسلام قبول کر لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ایک عورت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے اور اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا تو الحمدللہ اللہ کے رسول ہوئے اب جو یہ بندے کہہ سکتے ہیں نہیں جی دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسلام تک تک محبوس رکھا اللہ کے رسول کے پاس یہ بھی جواز تھا تم تو یہی دعویٰ کرتے ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اللہ کے رسول نے ان کے اسلام کا انتظار کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے کس قدر یہ چیزیں اہمیت رکھتی تھیں کہ کسی کا کونسنٹ کیا ہے کسی کی سیلف ریسپیکٹ کیا ہے اور کسی کی مردی اور رضا مندی کیا ہے اور کسی کا دکھ اور غم کیا ہے اس کو آپ بڑے اچھے سے جانتے تھے اب ہم چلتے ہیں آگے ٹھیک ہو گیا الاسابہ کے اندر آٹھویں جلد کے اندر الاسابہ میں نے اس کا کور بھی اپلوڈ کیا تھا مجھے کئی دفعہ لگتا ہے اوورلیز کے اندر جب آپ زیادہ ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے کئی ریفرنسز جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے الاسابہ بار مجھے یاد ہے آٹھویں جلد کا یہ ایک سو چھالیس ماں صفحہ ہے الاسابہ کے بارے میں بتا دوں الاسابہ کو تاریخی کتاب نہیں ہے سندن مسانید اس کے اندر ذکر کی گئے ہیں سندیں ذکر کی گئے ہیں ابن حجر اسکلانی کو حافظ کہا جاتا ہے قرآن کا نہیں حدیثوں کا اور یہ آٹھویں اور نونی صدی کے بہت بڑے امام ہیں ابن حجر اسکلانی حافظ الحدیث نے یہ کتاب لکھی الاسابہ فی تنجیز السحابہ صحابہ کے فرق اور ڈیفرنشیٹ کرنا اور ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھنے پر یہ بڑی شاندار کتاب ہے تاریخی اعتبار اس کو آپ لے کے چلے اچھا کیا کہتے ہیں جی اور اس کا جو انرولمنٹ نمبر ہے ٹائٹل نمبر ہے وہ ہے گیارہ ہزار دو سو تین آٹھویں جلد کے اندر جا کر ٹھیک ہے اور یہ اگر میں میں تو پورا گھر تک پنچھاتا ہوں ہرفن نسا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں ویب سائٹ اتر میں ویب سائٹ سے نہیں اٹھاتا یہ جو آپ کے چمچے کڑچے ملہدین مرتدین ویب سائٹ سے اٹھاتے ہیں میں ویب سائٹوں والا بندہ نہیں ہوں کہ ویب سائٹوں سے اٹھاؤں اگر ویب سائٹ سے کوئی نالج میں ویب سائٹ کی برائی نہیں کر رہا ویب سائٹ سے کوئی نالج ملے بھی تو میں جب تک اوریجنل سورس کی طرف نہیں جاتا پسینہ نہیں نکلواتا اپنا منوچاس نہیں آن دی تو یہ گیارہ ہزار دو سو تین اگر اس کی انڈیکس میں چلے جاؤ تو ہرفن نسا کے اندر جا کر را کے اندر آنا ہے اور را میں آپ نے اس کے اندر آکر ڈھوندنا ہے خیر گیارہ دار دو سو تین پر چلے جائے آپ مکتبہ شاملہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں رہانہ بنت شعون اب دیکھیں یہاں پر رہانہ بنت زید بھی ذکر ہوا رہانہ بنت عمر بھی ذکر ہوا اور یہاں ہوئے رہانہ بنت شعون اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ سامنے رہا تھا وکیلہ زید بن عمر بن کنافلہ اور بعض کہتے ہیں بنت زید بھی ہیں تو یہ اس طریقے سے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ابنیت وغیرہ اس حوالے سے بھی قبیلوں کے اعتبار سے چینج ہوتی ہے من بنی نزہر نزہر سے تھی میں جمپ کر رہا ہوں اس لیے کہ ان واقعات کی طرف چلوں جو اب آپ کو تاریخی طور پر آگے لے کر چلیں گی میڈ لائن کے اندر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کیا ہے جی وہ رائٹ اور کالہ ابن سعد طبقات ابن سعد بہت پیش کرتا ہے ان کو بڑا شوق ہے طبقات ابن سعد پیش کرنے کا تو یہ طبقات القبرہ سے حوالہ ہے جو ابن حجر نے کوٹ کیا ہے اور یہ بھی دوسری تیسری صدی کے امام تھے ابن سعد بھی ٹھیک ہے اچھا کیا کہتے ہیں وقالہ ابن سعد رحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ بن شمون بن زید بن بنی نزہر یہ بنی نزہر سے ان کا تعلق تھا وقانت متذوجتن رجل من بنی قریضہ قریضہ بنی قریضہ جو ان کا سسرال تھا وہاں ایک بندے کے ساتھ شادی ہوئی تھی جس کا نام تھا حکم سمہ رویہ دالکان الواقدی واقدی کی بھی یہی روایت ہے یہاں تک انفرم ہو گیا بنوک ریاضہ تعالیٰ سے آگے چلتے ہیں جو میں اصل پوائنٹ تھا ابن سعد ہی یعنی طبقات القبرہ میں ہی امام ابن سعد نے پوری سند کے ساتھ ذکر کیا اخبرانہ محمد بن عمر قالہ حدثہ نسال بن جعفر ان محمد بن قاب مال فیہ میں داخل ہوئی تھی یعنی جنگ کے بغیر خون خرابے کے بغیر لوگوں نے سرنڈر کر دیا تھا تو یہ غنیمت کی شکل میں مال فیہ کی شکل میں ملی وکانت جمیلتا وسیمتا خوبصورت تھی اور صاحب جمال تھی ٹھیک ہے فلمہ کتلہ زوجوہا جب ان کا جو خاوند ہے اس کو قتل کر دیا گیا وقعت ف السبیہ تو وقعت ف السبیہ تو یہ قیدیوں میں شامل ہوگی قیدیوں میں داخل ہوگی فخیرہا رسول اللہ رسول اللہ نے اپنے لئے ان کو منتخب کر لیا فختارت الاسلام انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا رہانہ بنت شمعون زید عمر نے اسلام کو قبول کر لیا اس حق میں تھا کہ نہیں قبول کیا تھا ابھی تک ویڈ تو یہ میرے بیان کرنے کا مقصد تھا کہ جب تاریخی روایت کو پڑھیں تو مکمل جب آپ جگہ سے پڑھیں گے اس واقعے کو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے واقعات آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں گریڈیولی چیزیں جس طرح ہماری پاس پریزنٹ زندگی کے اندر واقعات ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ معاملات چلتے ہیں خیر فآتکہا و تذبجہا و دورب علیہ و ذرب علیہ علیہ الحجاب دوربہ بھی بیسے میرے خالصہ پڑھ سکتے ہیں حجاب کو اگر فائل کے مقام پر رکھیں خیر فختارت الاسلام اسلام قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ازاد کر دیا و تذب وجہ اور آپ سے شادی کی ازاد کر کے شادی کی و ذرب علیہ الحجاب و ذرب علیہ الحجاب اور آپ پر ام المومنین ہونے کی احسیت سے پردے کو واجب کر دیا گیا فرض کر دیا گیا ٹھیک ہے آگے وہ کیا کہتی ہیں وہی جو سیرت ابن ساتھ کے اندر سے بارال بعد میں وہ روئی آگیا تب اکثر تل بقا بہت زیادہ روئی فراجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی جب ان کی وفات ہو گئی اور یہ کب وفات ہوئی حجت الودا کے موقع سے واپسی کے اوپر ریحانہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین زوجن نبی کی وفات ہوئی آگے چلتے ہیں دوسرا اسحابہ کا اگلا صفحہ لیلے 147 اس میں انہوں نے ایک محدث ہیں ابن حجر نے ذکر کیا و ذکرہ محمد بن الحسن فی اخبار المدینہ مدینہ والوں کی جو حدیثیں تھیں جو روایتیں تھیں اس سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا ہے اور داوردی اور سلمان بن بلال اور یحیہ بن سعید سے کہ انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فی منگل فیدار کیا سے بھی کہہد کہ ان گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی وَقَانَتْ رَيْحَانَتُ الْقَرْضِيَةَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہانہ بنت عمر یا زید یا شمعون جو بیوی تھی بنو قریدہ والی آپ کی بیوی تھی اور آپ کے ساتھ ریائش پزید تھی اس گھر کے اندر اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے ان کو ازاد کر کے شادی کی تھی وہ لونڈی کی حیثیت سے نہیں رہی تھی بلکہ زوجہ بن چکی تھی اور ام المومنین تھی ٹھیک ہے جی یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا اچھا اب آ جاتے ہیں زادل دیکھا یہ بھی مس ہو گیا ایک حوالہ میں اور دینا چاہتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کروں گا نو ٹنکشن یہ کیوں ایسے ہوتا ہے اوورلیز کے اندر مجھے نہیں پتا زادل معاد کا ایک حوالہ دینے لگا ہوں جس میں ابن قیم الجوزی جو کہ آٹھویں صدی کے امام تھے ابن تیمیہ کے شگرد رشید انہوں نے کیا کہا ہے اچھا جی زادل معاد پہلے کتاب کا ریفرنس آپ دیکھ لیں اپنی سکرین کے اوپر یہ زادل معاد کی پہلی جلد ہے اور آٹھویں صدی کے امام ہے ابن قیم الجوزی مکتبہ آپ کے سامنے آگیا پہلی جلد ہے اب ریفرنس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ رہانہ کو انہوں نے کدھر لکھا ہے لونڈی کے طور پر رکھا ہے کدھر لکھا ہے ازواج متحرات کا باپ بانتا ہے ابن قیم نے اور وہاں نام لکھا ہے صفحہ ایک سو دس کے اوپر ریحانہ وقیلہ اب وہ اس پر بحث کریں گے کہ بعد یہ شک کرتے ہیں بعد یہ مگر صحیح کول کیا ہے وہ دکھے کر دیں وہ کہتے ہیں ریحانہ جو قیلہ وَمِنْ ازواجی ہی ریحانتو بنتو اچھا ازواجی ہی وَمِنْ ازواجی ہی ریحانتے بنتے زیدن نظاریہ کہ ان کی بیویوں میں سے تھی ریحانتو بنتو زیدن نظاریہ کہ بنی نظیر کی وہ عورت جو ریحانہ بنتے زید ہیں یہاں پر ابن قیم نے ان کو بیویوں کے طور پر لکھا ہے اور آگے ساری وہ بات کیا ہے کہ بنو قریضہ میں سے بھی کہتے ہیں فلاں بھی کہتے ہیں آگے اس کا ذکر کیا یہوں میں بنو قریضہ وہ کہہ دی کے طور پر آئی تھی فَقَانَتْ صفیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاعتکہ وَقَالَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لئے چل لیا آپ نے ان کو ازاد کیا اور اپنی بیوی بنا لیا پھر بعد میں اس وجہ سے تلق دی کیونکہ وہ سستی کر رہی تھی تو دوبارہ انہوں نے رو کر اپنی کی آگے وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نئی وَقَالَ تَعِفَةٌ بَلْقَانَتْ آمَتَهُ بعض لوگ کہتے ہیں نئی جی لونڈی تھی اور آپ ملک یمین کے طور پر ان سے تمتو کیا کرتے تھے حتی تو وہ فیان ہا یا تک ان کی وفات ہوگی اور وہ قیدیوں کے اندر ان کو ڈالتے ہیں لَا فِزَّوْ جَات وَلْقَالُ الْاَوَّلُ اِخْتَعَارُ الْوَاقْدِ یہ واقْدی ان کا محبوب ہے جو مرتدین اور ایکس مسلم ہیں اس کا قول پہلے والا ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ان کا قول کیا ہے واقدی کا بیوی وَوَفَقَهُ عَلَيْهِ شَرْفُ الدِّينَ الدَّمْيَاتِ امام شرف الدِّين دمیاتی بھی واقدی کے ساتھ ہیں وَقَالَهُوَ الْأَثْبَت یہ زیادہ ثابت بات ہے اند اہل العلمی اہل علم کے نزدیک کہ رہانہ نبی پاک صلی اللہ علم کی بیوی تھی وَفِی مَا قَالَهُ نَظرًا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اس میں فلان دلائل بھی ہیں فلان دلائل بھی ہیں پردہ واجب کر دیا گیا تھا میرے خیال سے میں کافی اس پر بات کر چکا ہوں اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ سوالے سے کچھ اور چیز ہوئی تو وہ میں آپ کے سامن رکھ دوں گا جی بہت شکریہ علینہ صاحبہ ماشاءاللہ میرے خیال سے یہ رہانہ بنت زید اور عمر ہیں ان کا جو کوئسٹن اب کبھی بھی آئے گا تو سب اس کو کلپ نکال کے سائٹ پر رکھ لیں اور یہ ایک طرح کا کمپلیٹ آنسر تھا دوبارہ کبھی بھی اس ٹاپک پر کسی کے پاس بھی ملہدین مرتدین ایکس مسلم یہ والا واقعہ لے کے آئیں تو دس ویل بی در لاسٹ آنسر فور ایوریون جی کیسے بھی بیسیکلی یہ سٹریم جیسے ہم نے امید کی تھی کہ یہ ڈیویلپ ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بہتر طرح سے ڈیویلپ ہو رہی ہے کہ یہ سٹریم نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک ریفرنس پلیٹ فارم ہے کہ کسی بھی آدمی کو تو کوئی بھی کچھ چیز پریشان کر رہی ہے ملہدین پریشان کر رہے ہیں آپ نے بحث کرنی ہے this is your go to station in other words آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج علم القلام کی ایک ایک نئی قسم سامنے آئی ہے very specifically جو ہمارے دیسی ملہدین ہیں ان کے خلاف امین اتنی ڈیٹیل کے بعد اگر آپ پھر بھی ایک پرابلم ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے we are still happy to help آمیر بھائی کا email address ہے ہمارے email addresses ہیں we can happy to help لیکن اتنی تفصیل کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی بھام رہ جانا چاہیے جی بہت شکریہ اور further be question اور واقعی تھوڑے سے لوگ anxious ہو رہے ہیں link open کر دیجئے دیکھیں link جو ہے وہ ہماری ساری تقریباً ساری streams میں link ہی open ہوتا ہے وہی سب چیزیں repeat ہوتی ہیں اس چیز کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ لوگ کے لیے ایک training ہے یہاں پہ آپ لوگ کے لیے سوال جمع کیے جا رہے ہیں یا آپ لوگ کے لیے ہمارا ایک wikipedia ہوگا الہاد کے خلاف اس بات کو سمجھیں link تو open ہوتے رہیں گے آپ کل بھی اس program کو دیکھ سکتے ہیں گر آپ کو نیند آ رہی ہے لیکن یہ آپ لوگ کی training ہے یہ آپ لوگ کے لیے ہر مسئلے کا جواب ہے جو لوگ ملہدین سے بات کرتے ہیں ان کے اترازات سنتے ہیں اپنے ذہن میں عجیب عجیب ابحام لے کر آتے ہیں شبہات لے کے آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت سب فائدہ مند رہے گا اور ہم اسی اپنے pattern پہ چلیں گے جب بھی ہمیں لگے گا کہ اب ہماری بات مکمل ہوگی ہم link open کر دیں گے please wait کر سکتے تو ضرور wait کیجئے فائدہ مند ہوگا ورنہ پھر یہ ہم اپنا کام جو ہم صدقہ جاریہ سب کرتے جا رہے ہیں ہم وہ کر کے انشاءاللہ اپنا link off کر دیں گے آمیر بھائی بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ اب ہمیں link بھی open کرنا ہوگا اس سے پہلے ایک اور مشہور ان کا اعتراض ہر وقت مطلب comment میں آتا رہتا ہے ماریا کپتیا ماریا کپتیا مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ جو ان کے جو ان کے daddy ہیں سب سے بڑے جو وہ کوئی بات کر دیتے ہیں وہ trend بن جاتا ہے ان ملہینین کے لیے اور پھر وہ پھر ہر comment پہ رہتا ہے ماریا کپتیا کون تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا باندھی تھی بیوی تھی اسی طرح کا question اس طرح رہانہ بندے امر کے بارے میں تھا مسلمان تھی غیر مسلم تھی ان کے بارے میں جو ملہدین توہین آمیز واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ان کے ذریعے سنائی دیتے ہیں اور لوگوں میں یہ بیان کرتے ہیں ایسی باتوں کی حقیقت کیا ہے آمیر بھائی ان کی روایت کی صحت کیا ہے اس پر ذرا روشن ڈالے پریز جزاک اللہ اچھا میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ مختصر رکھوں مگر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک بڑی امپورٹن سٹریم ہونے والی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے ہر اشکال کو اس میں ریکارڈ کروا دیا جائے اور چونکہ اس کا بعد میں ہم نے سامنے رکھنے ہیں اچھا میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر جتنا مختصر ہو سکتا میں کروں ٹھیک ہے جی اچھا ماریا کپتیا کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اور یہ سوال بہت ہر تک اٹھایا جاتا ہے مگر چونکہ آج ٹاپک ہے سلیوری کا تو ایسے دو بڑے اترازات جو عموماً حضرت ماریا کپتی کی زندگی کے حوالے سے اٹھایا جاتے ہیں تو میں ان کو ڈیل آج نہیں کروں گا کیونکہ ان کا تعلق سلیوری کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق ان کی نجی زندگی کے ساتھ ہے سب سے پہلے تو سلیوری کا اتراز ہے تو آج چونکہ سلیوری کا ٹاپک ہے اس کو لیں گے جو دو دوسرے اور بڑے اتراز ہیں دو یا تین ہیں ان اترازات کا چونکہ سلیوری کے ساتھ ڈریکٹ کوئی لنک نہیں ہے تو میں ٹائم بچا لیتا ہوں اتنا مختصر میں کر لیتا ہوں چھٹی ہجری میں جو واقعات ہو رہے تھے ان واقعات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹریٹیجی تھی وہ یہ تھی کہ اب چونکہ یہود اندر سے اور منافقین اندر سے ہمارے خلاف کانسپیریسی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خارجی خطرات کو ختم کریں اندرونی اصلاحات کریں انٹرنل ریفارمز کریں اپنی اکانومی کو کھڑا کریں اپنے ارگنائزیشنز کو کھڑا کریں اپنے ڈپارٹمنٹس کو کھڑا کریں ہم میں سے لوگ پڑھیں لکھیں نکل کر سامنے آئیں کون کس ڈپارٹمنٹ کو دیکھے گا یہ پوری ایک سٹریٹیجی تیعہ ہو رہی تھی اس سٹریٹیجی کا ایک بہت بنیادی قدم تھا سلحہ دیبیہ سلحہ دیبیہ میں ہونا یہ تھا کہ دس سال تک مشرقین ہیں یا عرب مشرقین جو تھے ان کے ساتھ جنگ بندی ہو جانی تھی اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہوتا تھا فیدہ یہ ہونا تھا مسلم ریاست کو کہ جو تجارتی روٹس ہیں وہ اپن ہو جائیں گے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تجارتی روٹس تین طریقے سے جاتے تھے شام سے مصر سے اور عراق سے یعنی حجاز سے جو تین رستے نکلتے تھے وہ عراق شام اور مصر یہ تین رستے حجاز کے جاتے تھے جو تجارتی روٹس ہوتے تھے تو ان کے لیے امن بڑا ضروری تھا اگر وہاں پر امن نہیں ہوگا تو تجارت نہیں ہو سکتی سلح دیبیہ کے پیچھے یہ محرک تھا گو کہ اس کی بنیادی شرائط میں سلح دیبیہ بھی موضوع نہیں ہے خیر جمپ کرتے ہیں سلح دیبیہ نے جب اس علاقے کے اندر اس خطے کے اندر تھوڑا امن و امان دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ وہ اپنے عالمی میسج کو آگے پہنچائیں اس میں انہوں نے پھر کچھ خطوط لکھنے شروع کیے ان خطوط کو انہوں نے نجاشی کو بھی لکھا بہرین میں بھی لکھا ٹھیک ہے ایون مصر میں لکھا اور شام میں لکھے بڑے خطوط لکھے اگر کسی نے وہ خطوط سارے پڑھنے ہو تو حمید اللہ صاحب نے سیاسی وسیقہ جات نامی جگہ ہے کتاب ہے سوری سیاسی وسیقہ جات نامی پی ڈی ایف کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بڑا زبردست کام انہوں نے کیا ہے حوالوں کے ساتھ پورے پورے خطوط کا مطل میرے پاس وہ اس کا تھا جو جو اس کا اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ میں دکھانا چاہتا تھا مگر اس کو سکپ کر دیتے ہیں سولہ دیبیا کے بعد جو خطوط لکھے ان میں سے ایک خط تھا جو رومن امپائر کی طرف سے ایک گورنر مقرر کیا گیا تھا آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے اس کا نام تھا المقاوکس اوریجنل نام اس کا کچھ اور تھا میرے ذن سے بھی نکل گیا ہے تھوڑا مشکل سا نام تھا اس کا المقاوکس اس کا لقب تھا اس کو بھی خط لکھا وہ خط کیا ہے پہلے اس خط کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس خط سے ماریا کبتی کا کردار شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ماریا کبتی نہ عرب میں تھی نہ کہیں تھی تو جب تک ہم بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے میں پتہ نہیں چلے گا کہ ماریا کبتی کہاں سے نمودار ہوں تو یہ آپ کے سامنے طبقات القبرا ہے اور اس کی پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے طبقات القبرا دوسری اور تیسری صدی کے بڑے امام ابن سعد جن کے یہ بہت حوالے دیتے ہیں ان کی پہلی جلد کے اندر یہ صفحہ 224 ہے اور اس کا ایک پیراغراف ہے اور یہ ہائیڈنگی اس کے پورا چپٹر یہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح عدیبیہ کے بعد خطوط کہاں کہاں بیجے وہ کہتے ہیں یعنی وہ راویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتب بن ابی بلتا اللخم حاتب بن ابی بلتا جو کہ بدری صحابی تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بیجا جو کہ بڑے چھے خطوط بیجے تھے صاحب الاسکندریہ تھا یعنی مصر تو عظیم القبط یہ قبطی کپٹک کرسنز ان کو کہا جاتا ہے آج بھی جفت کے اندر موجود ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اللہ کے رسول نے خط لکھ گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ وہ خط بھیجا خط کا اس نے جب پڑا اور اس کے بعد اس نے کیا کہا فَقَرَاؤ وَقَالَلَهُ خَيْرًا تو اس نے وہ خط پڑا اور اس نے بڑی اچھی تعریف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا وَآخَذَ الْكِتَابَ فَجَعَلَهُ فِي حُقِّ مِنْ آجٍ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَاهُ الْجَارِيَتِهِ اس نے اس خط کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا اور اس کے جواب میں خط لکھا جو اس کے جواب میں خط لکھا وہ پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے وہ آخری پیرہ گراب اس نے کیا لکھا وَكَتَبَ إِلَى النَّبِي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے لکھا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَاقِيَا وَكُنْتُ أَذَنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّام وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ ایک نبی ابھی باقی ہے ہماری کتابوں کی پیش کوئی کے مطابق مگر میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس کا جو علاقہ ہے وہ شام ہونا چاہیے میرے غمان کے مطابق وَكَدْ أَكَرَمْتُ رَسُولَكَ میں آپ کے جو ایمبیسیڈر آیا ہے آپ کا جو خط لے کے ہے اس کی میں تقریم کر رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ زیادتی باتمیدی نہیں کی مگر میں اسلام نہیں قبول کر رہا ہوں اس نے حساب کا وَبَعَسْتُ إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ فِي الْقِبْطِ عَظِيمَ وہ کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ دو جاریہ بیج رہا ہوں اس کا ترجمہ میں نے جاریہ کیوں کیا یہاں سے سمجھنا وہ کہتا ہے میں جاریہ بیجنے لگا ہوں جن کے لیے قبط کے اندر یعنی کپٹک کرسٹنز جو ہیں اس قبیلے کے اندر یا ان لوگوں کے اندر بہت اونچا مقام ہے عظیم بہت اونچا مقام اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی تحفے دیئے اب یہاں سے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی طرف یہ ماریہ کپٹی یہاں سے نمودار ہوں گی یہ جو جاریہ تین ہے یہاں سے کچھ لوگوں کو غلطی لگی اور یہاں سے ماریہ کپٹی کا وہ کردار شروع ہوتا ہے جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے تاریخی طور پر اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ملہدین نے کوئی ڈراما نہیں شروع کیا موررخین میں سیر نگاروں کے اندر یہ اختلافات موجود ہیں اور اس اختلاف کے ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر کوئی اتراز کیا جائے پری ہسٹورک ٹائم کے اندر کوئی چیزیں ہیں یا ایسے ٹائم کے اندر بھی جو ماضی بھائی سے تعلق رکھتی ہیں بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہم تک منو ان نہیں پہنچے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اگر ان کا تعلق اصول ایمانیات اقائد سے ہو احکامات سے ہو تو ہم ضرور سمجھ سکیں کہ وہ چیزیں منو ان نہ پہنچی ہو تو ہم کہیں کہ اسلام اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے مگر یہ تاریخی واقعات ہیں سیر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ وہ واقعات ہیں جن واقعات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان واقعات کو ہٹا بھی دیا جائے تو اسلام کے مطن یا حکمات کے پر فرق نہیں پڑتا یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہی مقدمہ تھا مفتی صاحب کا جو آپ کو پہلے وہ بیان کر رہے گا خیر اب ہوا یہ کہ جاریہ تینٹ جو ہے اس سے کئی لوگوں نے سمجھا کہ لونڈی مراد ہے اب جدید عربک ڈکشنری جو ہے آن لائن المعانی کے نام سے ویسے تو میں دوسری ڈکشنری بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا مگر میں نے کہا آن لائن ڈکشنری پیش کرتا ہوں تاکہ ملہدین کے ڈھوننے کے لیے آسانی ہو یہاں پر جاریہ ورڈ ہے جاریہ ورڈ کے دو معنی یہاں امپورٹنٹ ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے ایک ہے جاریہ کہتے ہیں لونڈی کو کانکیوبائن کو سلیو کو اگرچہ بڑی ہی کیوں نہ ہو یا بانجی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے ادیڑ عمری بڑی کیوں نہ ہو اور ایک معنی ہے الفتیات من النساء جوان لڑکی کواری لڑکی نو عمر لڑکی دو شیزہ اس کو بھی جاریہ کہتے ہیں اب اس نے کہا کہ میں آپ کو جاریہ تین دو دو شیزہیں بھیج رہا ہوں دو لڑکیاں بھیج رہا ہوں جن کے لیے کبت کے اندر بہت بڑا مقام ہے اگر یہ لونڈی ہوتی کیونکہ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے کہ ماریہ کبتی یا لونڈی تھی یا آزاد تھی اگر لونڈی تھی تو یہ جو المقاوکس تھا یہ جملہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کبت کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے جاریہ تند کا اگر آپ مطلب بھی لے لیں یعنی جاریہ کا مطلب اگر لونڈی لے لیں تو لونڈی کا کسی بھی علاقے کے اندر عظیم مقام نہیں ہوتا یہ حقیقت ہے اللہ یہ کہ امہ ولد ہو کسی لیڈر کی چلو میں اتنی چھوٹ بھی دیتا ہوں اللہ یہ کہ وہ امہ ولد ہو یہ تو کباری لڑکیاں تھی یہ تو امہ ولد بھی نہیں تھی تو ایسی صورت میں ان کا مقام کیسے ہو سکتا تھا کسی لیڈر کے ہاں بھی یا کسی علاقے کے ہاں بھی لونڈیاں تھی ہو نہیں سکتا جاریہ تین اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر نہیں سکتے تھے یا وہ غیر مسلم تھیں ٹھیک ہے تو اس میں الاسابہ کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ماریہ نے اسلام قبول کیا تھا الاسابہ آپ کے سامنے آٹھویں جلد ہے اور میں نے آپ کو بتا چکا ان کے مصنف کا تعرف آٹھویں جلد آپ کے سامنے ہے اس کے ہم چلتے ہیں ماریہ کبتی کے چپٹر کے اندر حرفل میم کے اندر گیارہ ہزار ساتھ سو اکتالیس ماریہ کبتی یہاں لکھا ہے امہ ولد امہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں آج بھی آپ کسی بیوی کو بھی بلانا ہو تو کہا ببلو کی ماں اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ لانڈی بان گئی ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امہ ولد ایک ٹام ہے مگر چونکہ اس میں تاریخی طور پر اختلاف ملتا ہے تو بعض لوگ امہ ولد کہتے ہیں مگر ہم آپ کے سامنے کوئی شکائق رکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ تحقیقی طور پر میری رائے کیا ہے یہ میری ذاتی ہے کوئی اس سے اختلاف بھی کرتا ٹھیک ہے نا کیونکہ تاریخی واقع ہے کوئی قرآن کی آیتیں تو ہے نہیں ہیں جس میں ہم اختلاف نہ کر سکے صفحہ تین سو دس اور تین سو گیارہ کے اوپر پوری بات لکھی ہوئی ہے صرف جمپ کرنے لگوں جو میرا مقدمہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول رستے میں ہی کر لیا تھا مقوقس نے اسلام قبول نہیں کیا فَآرَضَ حَاتِبُ ابْنِ عَبِي بَلْتَ عَلَى مَارِيَةَ الْإِسْلَامَ وَرْرَغِبَهَا فَهِي وَرْرَغِبَهَا فِيهِ فَأَسْلَمْت فَأَسْلَمَت وہ کہتے ہیں حَاتِبِ ابْنِ عَبِي بَلْتَ نے رستے کے اندر ماریہ کے اوپر اسلام پیش کیا اور کمنٹ ایک منٹ رہنے سے عبارت وہیں پر رہی ہے میں مادر اچھا تھا ہوں اچھا وَرْرَغِبَهَا فِيهِ فَأَسْلَمَت انہوں نے ان کو اسلام کی طرح رغبت دلائی انہوں نے اسلام قبول کر لیا وَأَسْلَمَتْ اُخْتُهَا اور ان کے ساتھ ان کی ایک بہنہ آ رہی تھی جن کا نام ہے سیرین بعض کہتے ہیں قزن بعض کہتے ہیں سگی بہنے تھی باہر صورت دونوں نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ایک بندہ بیجا تھا جو وہیں سے خصی تھا بیجا ہی اس لیے تھا اور یہ یاد رکھیں بادشاہ ہیں بادشاہوں کے دربار کے اندر یا ایسے لوگوں کے اندر مصر وغیرہ کے اندر یا جو رومنز تھے ان کے اندر اس طرح کے کردار پائے جاتے تھے کہ جو خصی قسم کے لوگ ہوتے تھے خصی سے مراد یہ ہے کہ ذہری بات ہے امپوٹنٹ ہیں تو امپوٹنٹ کو سفر کے اندر خواتین کی عزت کے لیے بھیجا جاتا تھا کیونکہ شکل و شباہت مردوں کی طرح ہوتی ہے تو ذرا سیکیورٹی رہے گی یہ بھی وجہ ہوتی تھی اور بڑی بڑی جو ملکہیں شہزادی ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی یہ کپڑا ٹھیک کرنے ان کی مدد کرنے کو کام کاج کرنے کے لیے بھی ایسے سلطنت عثمانیہ کے اندر دکھائے جاتے ہیں یہاں پہ پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جو اعتراض اٹھتا ہے سب سے پہلے وہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ لونڈی تھیں کیونکہ بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں ابن باس کی طرف سے کچھ روایتیں ایسی ہیں ہے تو ایک ہی روایت ہے ابن باس کی طرف سے روایت کی جاتی ہے جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لونڈی تھیں ابراہیم جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی نبی علیہ السلام کے بیٹے ان کی تدائش سے ان کو ازادی ملی ایسی روایت وہ پیش کرتے ہیں تو میں اس پہ امام ابن عبدالبر کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اس مقدمے کو پیش کیا یہ ایک ہی جلد کے اندر یہ کتاب ہے اور ماریہ کبتی کا یہی واقعہ آیا انیس سو تیرہ صفحے کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ ماریہ جو تھی وہ لونڈی تھی باندی تھی اور جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم بیٹا پیدا کیا تو کالا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بیٹے نے اس کو ازاد کروا دیا اس روایت کے ساتھ کوئی بھی حجت نہیں پکڑی جاتا تھی اس کے زوف ہونے کی وجہ سے اس روایت سے استلال نہیں ہو سکتا اس سے پتا چلتا ہے کہ ماریہ کبتی لونڈی نہیں تھی تاں ہی اس کی ازادی کی بات ہوئی نہیں سکتی دوسری بھائیہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اچھا اس کے علاوہ میں ایک خوالہ دینا چاہتا ہوں جو کہ پہلی اور دوسری صدی کے امام سوری دوسری اور تیسری صدی کے امام ہیں ان کی ایک کتاب ہے احاد والمثانی اس کتاب کے اندر جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ازواج رسول کی بات کی تو ام المومنین کے چپٹر میں ماریہ کبتی کو بھی رکھا یہ بڑی کمال کی بات اس کتاب کی طرف میں آپ کو حوالہ دلانا چاہتا ہوں یہ چونکہ کلاسیکل ٹائم کی کتاب ہے تو اس لئے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جلد بن جائے گی پانچویں المجلد الخامس الاحاد والمثانی ابن ابی آسم اور دو سو چھے سے دو سو ستاسی یعنی تیسری صدی کے یہ امام مانے جاتے ہیں مکتبہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے چپٹر باندھا پیج تھری ایٹی کے اوپر وَمِن ذِكْرِ اَذْوَاجِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَمِنْ هُمْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ اور ان میں سے کون کون ہیں یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں پہلی بیوی ختیجہ صفحہ تین سو اسی سے چلتا ہے اور بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر صفحہ چار سو باون پر آخری بیوی کا جو ذکر ملتا ہے ان کا تعلق ہے ماریہ کبتی سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی کے طور پر یعنی بیویوں میں آخری ریسٹ کے طور پر ماریہ کبتی کو داخل کیا ہے اس پندے نے یہ سب سے پرانا حوالہ مجھے مل سکا ہے جنہوں نے ماریہ کبتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اندر شامل کیا ہے تاریخی کتاب کے طور پر اور سند کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا ہے اچھا اب ایک چیز بیان ہو سکتی ہے کہ ماریہ کبتی جو ہیں اچھا دیکھیں نا یہ چیز اوورلے نے میرے ساتھ کی ہے تو میں ایک روایت اور ایڈ کر دیتا ہوں جب آپ اوورلے کے اندر ایڈ کرتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں تو کئی حوالے جو ہیں وہ سکپ ہو جاتے ہیں اب ایک بقاعدہ مصدرک حاکم کے اندر روایت ملتی ہے چاہے موقوفن ہی سہی مگر میں اس کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میرے مقدمے کو اس حوالے سے بھی مضبوط کرے گی ہاں یہ کیونکہ اس میں الفاظ بڑے سٹرونگ آئے ہیں ان الفاظ کا سننا بڑا ضروری ہے پبلک کے لیے لیں جی آپ کی سکرین کے اوپر مصدرک حاکم کی روایت ہے سکس ایٹ ون نائن موقوف ہے یہ تابع سے مگر اس کے الفاظ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور جو کرائن ہمیں مل رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مصب بن عبداللہ الزبیری کہتے ہیں ثم تذوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماریتہ بنت شمعون وہی اللتی اہداہا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقوقسو صاحب الاسکندریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ بنت شمعون کے ساتھ شادی کی شادی کی اور یہ وہی عورت ہیں جن کو مقوقس صاحب الاسکندریہ جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا مصدرک حاکم کے اندر یہ روایت ملتی ہے موقوفاً میں بات کر رہا ہوں موقوفاً سکس ایٹ ون نائن اچھا یہاں میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں اختلاف ملتا ہے دو چیزوں کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کب کی اس کی تفصیل امینی ملتی اسی طریقے سے یہ تفصیل بھی نہیں ملتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق محر کے دیا تھا یہ تفصیل نہیں ملتی مگر جو ان کے ساتھ رویہ برتا گیا تھا وہ رویہ بتاتا ہے کہ ان کو درجہ ام المومنین کا دیا گیا تھا ایک تو ان کو سیپرٹ گھر لے کے دیا گیا تھا کوئی ازواج متحرات کے چپٹر میں سے یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باندی کو کسی باندی کو ابتدا کے اندر ہی حلیدہ گھر لے کے دیا ہو ام المومنین کو لے کے دیا تھا اب ان کو چونکہ کچھ خاص وجوہات تھی جن کی وجہ سے مدینہ سے تین کلومیٹر دور ایک گھر کے اندر ان کو ریائش لے کے دی تھی ابھی بھی مدینہ کے اندر وہ موجود ہے اور اس کا نام ہی انہوں نے میرے خیال سے ایسا باغ رکھ دیا ہے اس کا نام ام ابراہیم کر کے اس کا باغ ابھی بھی وہ موجود ہے پدینہ کے اندر تین کلومیٹر دور زیارتوں کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے تو ان کو یہ چیز میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب ڈیٹیل نہیں ہمیں ملتی کیونکہ مہدودی صاحب نے تفہیم القرآن کے اندر یہ چیز بیان کی ہے کہ ہمیں ماریہ کبتی کی تفصیل نہیں ملتی کہ ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا اس لئے مہدودی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ملک یمین کے اعتبار سے تمتو کیا تھا شادی نہیں کی تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صفیہ بنت حی خویائی بھی کہتا ہے حی یا خویائی جو کہ خیبر کے واقعے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں صفیہ بنت خویائی ان سے ولیمے کی دعوت کھلانے کے باوجود ابھی وہ ڈیٹیل میں آ جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک اتراز کیا جاتا ہے اور اگر ہم اس کو قبر کر سکے ٹائم کے اندر انشاءاللہ تو وہ اتراز بھی رکھا جاتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور ان سے شادی کی ان کے بارے میں جو واقعہ بیان ہوتا ہے شادی اور ولیمہ کرنے کے باوجود وہ قابل طلب ہے کہ مسلمانوں کو اور صحابہ کو پھر بھی تشفیش ہوں اس کی وجہ کیا تھا یہ آپ کے سامنے حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر میں اس کو زوم کر دیتا ہوں 5159 انگلیش میں پڑھا دوں تیزے وہ کہتا ہے سفیہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ریٹیل اس کو بیان کریں گے مگر ابھی یہاں صرف جو سمجھنے کا واقعہ وہ یہ ہے نیچے والا پراغراب کہ حضرت صفیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سمجھا جائے یا ملک یمین سمجھا جائے اب راوی خود اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شادی کی تھی نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہ ولیمے کی وجہ سے ان کو شک پڑھا تھا ایک بندے کو کسی کی شادی کے بارے میں شک بھی پڑھ سکتا ہے اچھا شادی کے بارے میں شک چلو نہ پڑھے مگر ان کے تعلق میں کونزیومیٹ ہوا ہے فیزیکل ریلیشن ہے اس بارے میں شک بھی ضرور پڑھ سکتا ہے اس کی میں مثال آگے دوں گا اگر بات چلی تو تو انہوں نے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی یا رائٹھنڈ پوزیس تھی تو انہوں نے کہا صحابہ نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں سے پردہ کرایا ہجاب کرایا تو وہ ام المومنین ازواجر نبی میں ہیں اور اگر پردہ نہ کروایا تو وہ ایک باندی ہیں تو صحابہ کرام اس سے سمجھ گئے کہ جب انہوں نے ان کو پردہ کروایا تو سمجھ گئے کہ حضرت صفیہ ان کی بیوی ہیں اس سے میرا استدلال یہ ہے کہ ماریا کبتی کی جب آپ صیرت کو پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ کروایا ان کو پردہ کروایا اور اس سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حیثیت سے تھی جبکہ تضب بجا کا سیغہ بھی مل جائے اور ایک کتاب کے مطابق میں نے بتایا کہ ازواجے نبی کے اندر ان کو شامل بھی کیا ہو تو میری ناقص تحقیق یہ کہتی ہے کہ حضرت ماریا کبتی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماریا کبتی عرب کی کسی جنگ میں تو قیدی نہیں تھی اب جو ان کا سورس ہے جہاں سے آنے کا وہاں بھی وہ قیدی نہیں ہے کیونکہ جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں ایک تو جاریہ تین جاریہ ورڈ ازاد عورت کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور دوسرا ورڈ آ رہا ہے وہاں پر کہ لَهُمَا مَكَانٌ فِي الْقِبْتِ عَذِيمِ کہ ان کے لئے کاؤٹک کرسٹنز کے اندر بہت اونچا مقام ہے یہ لونڈیوں کے بارے مقام نہیں جا سکتا تو جب وہ آزاد تھیں تو ملک یمین کے ساتھ تمتتو تو ویسے ہی حرام ہے بغیر نکاح کے یعنی غیر ملک یمین کے ساتھ بغیر نکاح کے تمتتو تو ویسے ہی حرام ہے ازاد عورت کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا لا محالہ یہی نتیجہ نکلتا ہے اور یہی قرائن اشارہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی بہت شکریہ ماشاءاللہ ماریا کپتیا کے سوال پر کبھی بھی کوئی بھی اتراز اٹھے کرنا کیا ہے ٹائمز ٹائم نوٹ کر لیجئے یا پھر ہم جب اس کی کلپ الگ کر کے لگائیں گے تو آپ نے اس سے وہی سوال کا پوائنٹ اٹھانا ہے اور آپ نے یہ ویڈیو ان کو دے دینی ہو اور that will be the final at most answer ماریا کپتیا رضی اللہ کے تواسط سے جو سوال اٹھائے جاتے ہیں جزاک اللہ خیر آمر بھائی بہت ہی complete answer میرے بعد اس کے بعد کوئی اتراز نہیں بچتا دیکھ لیں گے اگر رینڈم اس کے پاس اتراز پر آ جاتے ہیں کاؤنٹر کوششن آ جاتا ہے تو انشاءالہ اس کو بھی handle کر دیا جائے گا یہ میں بتا دوں یہ میں بتا دوں کہ اگر ماریا کپتی کو as a concubine بھی پیش کیا جائے کہ وہ وہاں سے قیدی کے طور پر یا باندی کے طور پر آئیں تھی تب بھی جو مقدمہ مفتی آسرواجدی صاحب نے قیسر صاحب نے اور اسلام کے دلائل میں آسم افتغان صاحب نے رکھ دیا ہے اور دیگر احباب نے تو اس مقدمے کے تحت کوئی بھی issue نہیں بنتا کیونکہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ یعنی ایک لیڈر دوسرے لیڈر کے ساتھ یہ تعلق قائم کر رہا ہے اور وہ اپنی خوشی سے obviously وہاں سے آئیں ہیں اور اسلام بھی قبول انہوں نے کر لیا تھا یہ رویت میں تو اس لیے کوئی کباہت نہیں ہے برحال اگر کوئی otherwise option رکھتا ہے تو مگر چونکہ میری ناکست تحقیق کے مطابق میں یہی سمجھوں مفتی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں مفتی یاسن ندیم الوجدی صاحب جی نہیں نہیں میں سمجھ رہا تک شاید یہ پرزنٹیشن مکمل ہو گئی ہے جی یہاں پہ جو ہے آمیر بھائی آپ کے لیے ایک اگلا سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ایک نعوذب اللہ سوما نعوذب اللہ وومنائزر تھے آپ نعوذب اللہ حوث پرست تھے میں موازد کے ساتھ یہی جملے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ استعمال کرنے پڑیں کیونکہ پھر وہ ان کے اعتراضات کہیں گے کہ آپ نے ہماری زبان میں استعمال نہیں کیے آگے سے کہتے ہیں کہ عورتوں کے دلدادہ تھے ان کی طرف سے مائل رہا کرتے تھے نعوذب اللہ لہٰذا اسی وجہ سے آپ نے بیویاں بھی زیادہ رکھی ہوئی تھی اور لانڈیا بھی زیادہ رکھی ہوئی تھی اس بات کے ثبوت میں یہ تاریخ کے حوالے بھی پیش کرتے ہیں اگر یہ باتیں سچ ہیں تو اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی اور ایسے الزامات کے کیسے جواب دیے جائیں گے اچھا بہت شکریہ حضرت صفیہ کا جو واقعہ ہے یا اس طرح کے واقعات کی طرف وہ منصوب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توہین کرتے ہیں میں پہلے سوچ رہا تھا جب یہ سوال عام طور پر آتا ہے نا تو میں سوچ رہا تھا میں اس کو کیسے ڈیل کروں مثلا اس کو ایک اعتراض کے دور پر ڈیل کروں یا اس کو ایک واقعے کے طور پر ڈیل کروں دونوں چیزوں میں فرق ہے واقعے کو آپ جب تک سیکوینس کے اندر بیان نہ کریں کیونکہ واقعہ پتا کیا ہوتا ہے واقعہ ایک جگ سو پزل کی طرح ہے جس کا ایک سرہ آپ ایک پیس سیٹ کر لیں دوسرے پیس آٹومیٹکلی فٹ ہو جاتے ہیں پزل ہے نا اس کی طرح مگر اعتراض کی طرح اگر لوں گا تو اس کے کونے آپ کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ اعتراض مڈ میں سے اٹھایا جاتا ہے مڈ کے اندر سے اگر بار شروع کروں گا تو پبلک کو بیس نہیں پتا چلے گی تو اس کا سمجھنے کے لیے اس کو ایک واقعے کی طرح میں سیکونس میں لیتا ہوں کرونالوجیکلی یہ بڑا آسان ہے ہم نے سات ہجری کی خیبر وہ جگہ تھی جس میں لتھڑے ہوئے اور شکست خوردہ اور زبو حالی کا شکار اور بڑے فرسٹیٹڈ اور اگرسیب اور بڑے بچارے روندو قسم کے یہودی کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا یار ہماری سازش کامیاب نہیں ہوئی اور ہم تو چھتر کھاتے جا رہے ہیں یعنی یہی ہو رہا تھا ان کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پر یہ پلان بنانا شروع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی چیز کی خبر ہوئی آپ نے کوچ کیا یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آگر غسل کر رہے تھے کہ لوگوں نے کہا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آگے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ غسل کر کے ریلیکس کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے اپنی زیرہ نہیں اتاری تو چلیں خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے اب یہاں ساتھی ہجری کے آخر کے اندر خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پاپا پوتا ہے کہ حضرت صفیہ بنتے ہوئی آئی کون تھی اور ان کے ساتھ کیا تعلق تھا اور کس طریقے سے اس تناظر میں اتراز کی جاتے ہیں اب میں سیکونس لے کر چلنے لگوں میں نے کہا واقعہ کی طرح سب سے پہلے میرے پاس اس کو میں سولہ پوائنٹس مختلف سولہ پوائنٹس اڈھرنا ہے سولہ پوائنٹس مرادی ہے اس کو سیکونس میں رکھنے کے لیے سولہ پوائنٹس میں میں چیزوں کو رکھوں گا سب سے پہلے حضرت صفیہ کا حسب و نصب یہ دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جنگ کے معاملات کے اندر جب غلام آتے تھے تو حسب و نصب کے اعتبار سے تقسیم کرنا اس لیے ضروری ہوتا تھا تاکہ دوسرے قبائل کے ساتھ یا ان علاقے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے جا سکیں یہ بڑا ضروری تھا ٹرائبل لوگ اس سائیکی کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو قبائل علاقوں میں رہتے ہیں تو حضرت صفیہ کا نصب و حسب اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت صفیہ کی پہلے شادی ہوئی تھی بعض کہتے ہیں کہ جس وقت خیبر چھڑی اسی وقت شادی ہو رہی تھی اور وہ اسی لباس کے اندر تھی بعض کہتے ہیں کچھ ہی دن ہوئے تھے یعنی ہاتھوں پر مہندی اور وہ ایک محول تھا جیسے تازہ تازہ چوڑی ہیں ہمارے بھی کئی کپل مارکٹ میں جا رہا ہمیں پتہ چل جاتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے بڑے محبت بڑے مسکرانہ یہ چیزیں تو وہ مہندی لگی ہوتی ہے میک اپ شک اپ فریش ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں عام طور پر نئی شادی کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں اشارہ دیتی ہیں بعض کہتے ہیں نئی نئی شادی ہوئی تھی بعض کہتے ہیں اسی دن شادی ہو رہی تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ حضرت صفیہ کو خواب آیا ان کے سب کے حوالے دوں گا میں صرف آپ کو سیکونس کے اندر لے کر جا رہا ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت صفیہ کو خواب آیا تھا خیبر سے پہلے خیبر کا محاصرہ بھی شروع نہیں ہوا تھا کہ آپ کو خواب آیا تھا وہ خواب کیا تھا وہ بھی آپ کو سناؤں گا وہ خواب بہت کی رول ادا کرتا ہے حضرت صفیہ کے دل کو بدلنے کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے خاوند اور شوہر کا سلوک کیا تھا خاوند اور باپ کا سلوک کیا تھا خاوند اور باپ کا سلوک کیا تھا جب انہوں نے خواب سنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خیبر کی جنگ کے بعد جب ان کو قیدی بنا کر لیا جاتا ہے اس طرح بھی توجہ کرنا بڑا ضروری ہے اب ہم شروع کرتے ہیں سیکونس کی طرف آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں مگر میں سیکونس کے ساتھ شروع کرتا ہوں پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے حسب اور نصب کے اوپر حضرت صفیہ کا نصب آپ سن کے حران ہو جائیں گے ان کا نصب کیا تھا اب یہ جامعہ ترمیدی کے اندر ایک روایت ہے 3894 حضرت صفیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف نے یہودی کی بیٹی کہہ دیا جو کہ اپنی نظر کے اندر حقیقت تھی مگر تھی یہ توہین کی خاطر ٹھیک ہے مثلا یہودی کا بیٹا بھی انسان ہی ہوتا ہے عیسائی کا بیٹا بھی انسان ہی ہوتا ہے مسلمان کا بیٹا بھی انسان ہوتا ہے یہ کوئی اس طریقے سے کوئی ورڈ نہیں تھے مگر نیت انٹینشن یہ تھی کہ جس طرح کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آوٹسائیڈر ہو the daughter of a Jew so she wept وہ رونے لگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہی ہیں what makes you cry she said حفظہ said to me that I am the daughter of a Jew حفظہ بنت عمر بن الخطاب یعنی حضرت sorry حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں حضرت حفظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویں انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ تم تو ایک یہودی کی بیٹی ہو so the prophet said and you are the daughter of a prophet نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نصب بیان کیا روایت کے اندر کہتی ہیں کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو and your uncle is a prophet اور ایک نبی تمہارا چچا ہے and you are married to a prophet so what is she boasting to you about تو وہ کس چیز کے برمہ آپ کو دکھا رہی ہیں تم ایک نبی کی بیٹی ہو نبی کی بتیجی ہو نبی کی بیوی ہو تو وہ کس چیز کا تمہیں دکھا رہی ہیں یہ نصب تھا اب اس نصب کو ڈیڈیل میں تھوڑا سمجھتے ہیں حضرت صفیہ کا جو نصب تھا وہ آل عمران سے جا کے ملتا ہے آل عمران ایک پوری صورت بھی ہے اور آل عمران ہی کی اولاد سے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون بھی ہیں دو بھائی یعنی عمران کی بیٹی حضرت مریم اور حضرت مریم جو ہیں آل عمران کی بیٹی نہیں بہن ہوئی آل عمران کی بیٹی مریم اور انہی کی بہن موسیٰ اور حارون کیونکہ اخت حارون بھی کہا جاتا ہے تو ان کی بہن مریم بھی تھی تو آل عمران سے تعلق تھا موسیٰ اور حارون کا اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ ان کی آل عمران سے تھے یس ڈائریکٹ بیٹے نہیں تھے آل امران سے یعنی اس نسل سے تھے اس لڑی سے حارون علیہ السلام کی جو نسل تھی یہ وہ قبیلہ تھا جو حجرت کر کے مدینہ میں نخلستان میں آیا تھا کہ یہاں کل کو ایک نبی نے آنا ہے جو خجوروں علی جگہ پہ آئے گا حارون علیہ السلام کے قبیلے یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا نصب نامہ جو ہے وہ علی صاحبہ کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر لکھا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا نصب کیا تھا یہ حارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں حارون علیہ السلام کی نسل سے انہیں مراد یہ ہے کہ آپ حارون علیہ السلام کی بیٹی ہوئیں یعنی نبی کی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ کے بھائی تھے حارون علیہ السلام کے تو اس طرح سے چچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اس اعتبار سے ایک نبی کی بیوی تین طرح سے آپ نبیوں کی تعلق رکھتی تھیں تو اس اعتبار سے نصب آپ کا بہت تونچا تھا یہ سمجھنا ضروری ہے سیرت حلبیہ کے اندر ایک واقعہ کے خواب آتا آپ کو پانچویں جلد ہے سیرت حلبیہ کی اور یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں متعدد سیرت کی کتابوں میں موجود ہے مگر سیرت حلبیہ میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ اس کو سمجھتے ہیں اور اردو کے اندر اویلیبل بھی ہے تو یہ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں صفحہ ایک سو پچاس کے اوپر جلد سوئم نصف اول ٹھیک ہے تیسری جلد کے اندر سیرت حلبیہ اردو صفحہ ایک سو پچاس حضرت صفیہ کا خواب یہ خواب آ رہا ہے ان کو جنگ ہونے سے پہلے اب اس خواب کے اندر کیا چیز چھپی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے یہ وہ سیکمنس میں معاقیات ہیں جو حضرت صفیہ کے تعلق کے ساتھ ہمیں سمجھنا ضروری ہے حضرت صفیہ کو خواب آتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے ساتھ اور اسی فرمائی تو آپ نے ان کی ایک آنکھ کے اوپر ایک سبزی مائل نشان دیکھا یعنی جس طرح کسی کو سوجن ہوتی ہے نشان نیل نیل پڑا ہوتا ہے نیل سبزی آپ نے ان سے پوچھا یہ سبز نشان کیسا ہے حضرت صفیہ نے ارز کیا ایک روز میں ابن ابو حقیق یہ قنانہ جو تھا قنانہ ابن ربی ابن ابو الحقیق یہ وہ بندہ ہے جو حضرت صفیہ کا خامن تھا قنانہ بن ربی ابو حقیق یعنی اپنے شوہر کی گود میں سر رکھے ہو لیٹی تھی اس وقت میں دلہن تھی اور اسی حالت میں سو رہی تھی اس چیز سے اشارہ ملتا ہے کہ خیبر سے کچھ پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی یعنی نئی نئی شادی ہوئی تھی ایسا نہیں ہے کہ اسی دن شادی ہوئی تھی اسی دن حملہ ہوا اور ان کو پکڑ لیا گیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ دن پہلے شادی ہوئی یعنی ایک روز میں ابن ابو حقیق یعنی اپنے شوہر کے گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی اس وقت میں دلہن تھی اور اسی حالت میں سو رہی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ اچانک چاند میری گود میں آ گرا میں نے بیدار ہو کے یہ خواب ابن ابو حقیق یعنی اپنے خامن سے بیان کیا تو اس نے میرے موں پر تماشا مارا اور کہا کہ تُو عرب کے بادشاہ کی یاردو کر رہی ہے اشارہ کس کی طرف تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت صفیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے ہی یہ خواب آیا حضرت صفیہ بیان کرتی ہے آگے چلتے ہیں ایک لمبا واقعہ ہے اچھا دیکھیں نا پھر ایک یہاں سے چلا گیا ہے ایک حوالہ اینیویز اس کو سکپ کرتے ہیں ٹائم اس کا ہو رہا ہے ہمارا اچھا بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں تفصیل بیان ہوئی ہے حضرت صفیہ کی طرف خیبر کا واقعہ ہوتا ہے فتح ہوتی ہے قیدی آتے ہیں حضرت صفیہ ان میں ہوتی ہیں اب یہاں سے وہ بات شروع ہونا لگیا جس سے اعتراض ہوتا ہے یہ وہ حدیث ہے جو اعتراض کا اعتراض کو جنم دیتی ہے مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مکمل حدیث اور دوسری حدیث اس کے ساتھ ملا کر نہیں پڑیں گے تو اعتراضات جنم لیں گے اب اس حدیث کو آپ پڑھتے جائیں وہ کہتے ہیں کہ خیبر کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو فتح کر لیا تو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ صفیہ بنتے ہوئی بہت خوبصورت ہیں بہت خوبصورت اور ان کا خامد بھی قتل ہو چکا ہے مگر اسی روایت سے یہ ٹکڑا بیان کر رہا ہے کہ کئی ملہدین اور مرتدین اور نون مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خبر تھی کہ صفیہ بنتے ہوئی بہت خوبصورت ہیں لہذا آپ نے ان کے بندے کو قتل کروایا تھا یہاں سے یہ چیز پتا چل رہی ہے کہ ان کا بندہ ان کی خبر ہونے سے پہلے ان کی خوبصورتی کے پہلے قتل ہوا تھا یہ تو جب جنگ ختم ہوئی ہے اور لونڈیاں اور غلام اور مالے غنیمت اکٹھا ہوئے تو تب جا کر کسی نے ذکر کیا اگر اس روایت کو بھی فالو کریں وہ میں بعد میں بتاؤں گا کس جمال کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے تو کہتے ہیں ان کا جو خامد ہے وہ قتل ہو چکا وقانت عروسن اور ان کی شادی ہوئی تھی نہیں نہیں تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنے لئے چن لیا فَاسْتَفَاحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی ہی وَفَخَرَجَا بِحَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر سائیڈ پر ہو گئے آپ نے ان کو چن لیا پھر آپ ایک مقام پر پہنچے تو وہ آپ کے لئے حلال ہوئی فَبَنَا بِحَا تو آپ نے ان کے ساتھ شادی کر لی ترجمہ میں بھی یہی ہے اور بنا بِحَا کا مطلب بھی فقی طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جب یہ جملہ آئے کہ بنا فلان بِحا بنا فلان ان بِحا تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا مگر اس حدیث سے جو اتراز رکھتا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا تو آپ فوراں لپکے نعوذ بللہ اور آپ نے ان کو اپنے لئے خاص کر لیا اور اپنے لئے لے ہو رہے نعوذ بللہ یہ اتراز رکھتا ہے ٹھیک ہے جی مگر اس حدیث کے آخر میں ایک بڑا پیارا اشارہ ملتا وہ یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ تعلق بڑے خوبصورت تھے اس کی ڈیٹیل سیرت حلبیہ کے اندر آئے گی ایک دفعہ ہماری سٹریم کے اندر ایک بھائی اتراز لے کر آئے ملہدین کی طرف سے اور یہی اتراز تھا وہ یہ کہنے لگے کہ توبہ 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 ایک دن پہلے جنگ چال رہی ہے اس عورت کے شوہر کو مار دیا گیا اس کے باپ کو مار دیا گیا اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا گیا بنو قریضہ میسیکر جیوز کا میسیکر ہوا تھا جناب کبریں کھو دی گئی اجتماعی گلے کاٹ دیئے گئے تو اس کے بعد جناب حضرت صفیہ کے ساتھ جناب فوراں ہی فیزیکل ہوا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ بھائی آئے بڑے جذباتی تھے وہ بھی مارے ساتھ ہی ہیں سمجھتے تو وہ چیزوں کو تو اب ان چیزوں کو بھی ہم کلیر کریں گے کہ وہ کیا تھیں کیا واقعات ہیں مگر آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب تقسیم ہوئی تو سب سے پہلے حضرت صفیہ جو ہیں وہ گئی تھی دہیہ قلبی کے پاس یہ روایت آپ کے سامنے صحیح البخاری کے اندر صحیح البخاری کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے جو کیپٹیوز تھے اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے پورا واقعہ ہے جب سمجھنا آپ کو پتا چلے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے یہ چیزوں ہی تھے دہیہ قلبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ کیا میں اپنے لیے کوئی کیپٹیو جو ہے کونکیوبائی نہ وہ تلاش کر لوں کیونکہ قیدی اس وقت مالے غنیمت کی تقسیم کے لیے موجود ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ لے لو تو انہوں نے جا کے صفیہ بنت حی جو ہیں ان کو سیلیکٹ کیا اب یہاں سے یہ کہتے ہیں جی دہیہ ایک وہ اور بھی ہے جس کو چھنکنے کا نہیں پتا وہ بھی لمبی لمبی سٹیم کر کے کہہ رہا تھا کہ جی خود جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی سے چھین لی ہیں جی وہ ان کا تھا حق وہ خود لے لیا اچھا دہیہ قلبی جو ہے اس بندے کے پاس کیسے گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اب دو چیزوں میں سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا تھا کہ صفیہ جو ہے بڑی خوبصورت ہے لہذا خیبر فتا کرو اس کے بندے کو مار دو ٹھیک ہے تاکہ اس کو اصل کر سکو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا کیسے پتا چلا اور دہیہ قلبی سے کیوں لی گئی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی یہ اب آپ کے سامنے حدیث میں آجے گا مگر اس سے پہلے ایک تاریخی حقیقت بھی یہاں ٹھیک کرنا ضروری ہے کہ دہیہ قلبی سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے واقعہ میں بیان کروں گا ڈیٹیل میں کہ لے لی واپس اور ان کو کہا کہ یہ واپس دے دیں تو دہیہ قلبی سے صرف ایسے موزبانی نہیں کہا تھا بلکہ دہیہ قلبی سے آپ نے ان کے عوض ان کو سات سلیوز دیئے تھے یہ سننے ابن ماجہ کے اندر روایت ملتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑیں کیوں کیونکہ وہ اس علاقے کی کوئین تھی پرنسس تھی شہزادی تھی تو اس کو وہی درجہ دیا عام طور پر جب یہ ڈکٹیٹرز ہوتے تھے یا کافرہ یہ جب جنگ کرتے تھے یہ عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے ان کی شہزادیوں کو برہنہ کرتے تھے ان کے ساتھ ننگا ناچ کرتے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کی یہ قدر کی اور آگے مزید میں آپ کو بتاتا ہوں چیزیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیا قدر کی ان کی تو آپ نے ان سے واپس خرید دیا اب یہ وہ واقعہ ہے جو بہت سے اشکالات کو دور کرے گا اس لیے میں نے نصب بیان کیا تھا اب آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے نصب کیوں بیان کیا تھا کہ ان کا نصب کا پتا ہونا ضروری ہے تب ہمیں یہ چیز سمجھائے گی سنن ابھی دعوت کی روایت آپ کے سامنے ہے ٹو ڈبل نائن ایٹ پوری سند آپ پڑھ جائیں رائٹ سائیڈ کے اوپر میں نے لائٹ بلو کلر کا سکائے بلو کلر کا ہاں کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے اس کے پیچھے وجائے اور اسی طریقے سے میں نے نیچے دو عربی والی سائیڈ کی لائنوں کے اوپر سکائے بلو کیا اور میڈ میں یلو رانگ کا سمت تفاقہ کو میڈ کیا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے اور اوپر دو راویوں کو ہائلائٹ کیا اس کی بھی وجہ ہے ملہدین جب حدیثوں پر اتراز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو معذرت کے ساتھ سند پڑھنی بھی نہیں آتی کہ سند کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹی انڈیکیشنز ہوتی ہیں جن کو میں نے ہائلائٹ کیا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کاش ان کو یہ پتا ہوتا تو ان کے کئی اترازات رفع ہو جاتے ہیں بتانا تو میں نے ان کو ہائل کوئی نہیں بارال یہاں سے جو سٹرانگ پوئنٹ ملتا وہ یہ ہے کہ دو چینز سنن ابی دعود میں امام دعود سجستانی لے کے آئے ہیں دو چینز جو یاکوب بن ابراہیم پر رکتی ہے اور دوسری عبدالعزیز بن سحیب پر رکتی ہے تابعین تک دونوں سندیں حضرت انس سے شروع انس کے شگرد ہیں انس سے بیان کرتے ہیں انس بن مالک سے وہ کیا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ آیا دحیہ قلبی فجاء دحیہ تو فقالے یا رسول اللہ آتینی جاریتا من السبی قیدیوں میں سے مجھے ایک کونکیوبائن ایک سلیف گرل دے دیں اللہ کے رسول نے کہا ازہب فخض جاریہ جائیں چلے جائیں اور اپنے لئے جو انتخاب کرنا چاہتے ہیں کر لیں فآخذ صفیہ تا بنت حویہی تو انہوں نے صفیہ بنت حویہی جو ہیں جو چیف لیڈی آف کریدہ اور ندیر کی تھیں ان کو سلیکٹ کر لیا دحیہ قلبی نے اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ وہ کن کو سلیکٹ کیا ہے اور اللہ کے رسول کو پتا بھی نہیں تھا وہ کون ہیں اور اللہ کے رسول نے تب تک دیکھا بھی نہیں تھا یہ وہ سارے اعتراضات ہیں جو اس سے حل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہیں یہی تو میں چیز کہہ رہا ہوں یہاں سے تین چار اتراضات آپ کے رفع ہو جائیں گے آگے دیکھیں جب انہوں نے جا کے ان کو سلیکٹ کیا تو ایک بندہ آیا فَجَاءَ الرَّجُلُنْ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَا يَا نَبِيَ اللَّهِ آتَئِتَ دَحْيَةً اور یاکوب نے یہاں تا قدیس پیان کیا اور آگے وہ متفق ہو گیا وہ کہتے ہیں سَفِيَةَ بِنْتِ حُوِيَئِ سَيَّدَةَ قُرَيْضَةَ وَنْنَبِيَةً بنو قُرَيْضَا بنو نظیر کے سرداروں کی بچی اللہ کے رسول آپ نے دھہیا قلبی کو دے دی کیا مراد تھی کہ اس سے تو ان کی نظر کے اندر یہ بغاوت ہوگی وہ توہین سمجھیں گے اس کو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری شہزادی کو پکڑ کے انہوں نے عام بندے کو دے دی ہے اگر ہمارے ساتھ سلوک کرنا ہی تھا یہ تو کسی لیڈر کے پاس جاتی کسی سردار کے پاس جاتی ہماری بیٹی تو کہتے ہیں سمت تفاقہ یہاں سے وہ دونوں متفق ہو گئے ہیں راوی یاکوب بن ابراہیم اور عبدالعزیز وہ کہتے ہیں مَا تَسْلُحُ إِلَّا لَكْ اللہ کے رسول سرداروں کی بچی سردار کے علاوہ کسی کو سوٹی نہیں کرتی سٹیٹس کفو تو قَالَ اُدْعُوْهُ بِحَا آپ نے کہا اچھا اس کو بلاؤ یعنی وہ صفیہ بنتہائی کے ساتھ آئیں فَلَمَّا نَذَرَا إِلَيْهَا النَّبِيُ اس کو ریڈ آئی لائٹ میں نے کیا ہے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ حضرت صفیہ کو دیکھا تھا اور اس سے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہیں آپ نے تو یہ بھی پروانی کی جب نسب کا پتا چلا ان کے سٹیٹس کا پتا چلا تو آپ نے دہیہ کلبی کو کہا کہ دوسری عورت پکڑ دوسری کونکیوبائن دیکھ وَإِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم آتَقَهَا وَتَذَبَّ جَهَا توہین نے کی ان کی عزت پامالنے کی آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ شادی کی جو کسی سردار کی بیٹی کے ساتھ شایانِ شان ہو سکتا ہے شی از وردی آف یو آپ نے ان کے ساتھ وہی کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری چیزوں کے اندر سے پتا چلتا ہے تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں اچھا جی یہ روایت مارے سامنے آگئی اب یہاں پر نا تین چار عشقالات ہیں جو کلیئر کرنے بڑے ضروری ہیں میں تیزی سے ان کو بھی کلیئر کرتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں کافی ٹائم لے لیا کیونکہ یہ سوالہ تاریخ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے جملہ پہلوں پر ہلک ہلکی روشنی ڈالنا بڑا ضروری ہے حضرت صفیہ سے شادی کی یا نہیں کی ان کی رضا مندی تھی نہیں تھی یہ وہ سارے اطرازات ہیں جن کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے یہ وہ سارے اطرازات ہیں اور اس حوالے کو تو ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے کم بخت آور لے جو ہے میرے کئی حوالوں کو مس کیوں کر رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھاتی تو ان ایک دو حوالوں کو میں ایڈ کر رہا ہوں ان کو ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے جی آپ جب تک ایڈ کریں آمین بھائی میں آڈیونس کو بتاتوں کہ اب بہت کم ٹائم رہ گیا ہے لنک اوپن ہونے والا ہے اس کے بعد ایک لاسٹ کوئیشن ہوگا اور پھر ہم لنک اوپن کر دیں گے ایک کنجیوجن کے بعد تو ہمارے ساتھ بنے رہیے آخر تک رہیے جو لوگ کومنٹس میں سوال کر رہے ہیں ان کے کومنٹس پہ سوال کے جواب نہیں دیے جائیں گے اگر آپ لائف سٹریم پہ نہیں آتے اور اپنا سوال پوز نہیں کرتے تک تک آپ کی کومنٹس کو نہیں پڑھا جائے گا تو یہاں پہ میں سارے بہت پرانے ملہ دین دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ تڑپ رہے ہیں آپ کو آنا ہی پڑے گا لائف سٹریم پہ جی آمیر بھائی اچھا جی آگے چلتے ہیں یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں وہ بیگراؤنڈ کے حضرت صفیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شادہ شادی ہوتی کیسے ہے کیونکہ یہاں بیس وہ اطراز ہے کہ ایک بندے کے باپ اور ایک عورت کے باپ اور شوہر کو آپ نے مار دیا پوری قوم کو تباہ کر دیا وہ کنسنٹ کیسے دے سکتی ہے میرے سے شادی کرو ہو ہی نہیں سکتا یہی بات کرتے ہیں اور پہلی رات ہی آپ نے ان کو جناب لونڈی کے طور پر رکھ لیا یہاں آپ کو فرق تین چار چیزیں سمجھ رہا ہے کہ شادی کے بعد کا جو معاملہ ہے اس سے پبلک کیا تاثر لیتی ہے مثال کا طور پر جن لوگوں کی شادی ہوئے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں آپ کی بعض اوقات شادی ہوتی ہے اور شادی ہو کر لڑکی رخصتی ہو کر آپ کے گھر آتی ہے برات کے ساتھ کتنی ہی شادیوں کے کسے میں نے ایسے سنے ہیں کہ ایک ایک افتے وہ اپنی بیوی کے ساتھ صرف کمفرٹیبل ہوتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں ہلکی سی کھی کھاکا مزاگ کرتے ہیں سیکشوال انٹرکورس کرتے ہی نہیں تین دن تک چار دن تک ہفتے تک کئی لوگوں کا میں نے مہینے تک سنے وہ انٹرکورس نہیں کرتے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو سمجھا جائے ٹھیک ہے اس کو دوست کے طور پر لیا جائے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو جنٹلمنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہونے کے بعد خیبر اور مدینہ کے درمیانی ایک علاقے کے اندر تین دن کا پڑاؤ کیا تھا اس تین دن کے پڑاؤ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ خلوت میں کچھ وقت گزارا اور اس دوران میں حضرت صفیہ کا جو دل بدلا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کی جگہ محبت کرنے لگیں اور آپ کے ساتھ حالات نارمل ہوئے تو لوگوں کو یہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس خوشی کے اندر دعوت بھی کی جس کو لوگوں نے ولیمہ سمجھا کہ آپ نے اس کو ولیمہ کہا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا لوگوں نے ایسے سمجھا کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں صحیح مسلم کے اندر 1369 نمبر رواہ ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور جو اریجنل اگر کسی کو صحیح مسلم پڑھیا تو 3503501 پرانی دیسو کے اندر چونکہ مجھے سننہ.com کے پر وہ روایت نہیں مل رہی تھی اسلام 360 کے پر میرے پاس نمبر وہ موجود ہے آمیر بھائی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا یہاں پر وہ یہ کہ حضرت صفیہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ظاہر ہے کہ نکاح تو بغیر ازامندی کا ہوئی نہیں سکتا اب یہ تصور کر لینا کہ جی نہیں حضرت صفیہ کو یہ منٹل شاک لگا تھا وغیرہ وغیرہ یہ سارے تو تصورات اور گمان ہیں. اس کی کوئی مضبوط دلیل کیا کمزور دلیل بھی نہیں ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو یہ مکمل اختیار تھا کہ وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کو ریجیکٹ کرے تھی. لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ نکاح کیا رضا مندی سے نکاح ہونے کے بعد اب یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا منٹل اسٹیٹس کیا تھا کہیں ان کو برا تو نہیں لگ رہا تھا وغیرہ وغیرہ. خصوصا انہوں نے آزاد کر دیا گیا تھا نکاح سے پہلی انہیں آزاد کر دیا گیا مگر میں اس کا تھوڑا سا بھی بیک کچھ واقعات اتنے امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ جو ہمارے ایمان کا اضافہ بھی کریں گے اور یقین کریں گے اس میں بڑا مزہ آئے گا سمجھنے میں کہ ہوا کیا اور وہ انہیں خواب کا جو ذکر کیا اس کو میں نے اس لئے پہلے بیان کر دیا تھا کہ حضرت جو صفیہ ان کو خواب آیا تھا بھر ان کی سٹیٹ کو اس لئے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دوسرے دن ہی جو انہا معاملہ کر دیا اور ایک روایت ملتی ہے جس کی طرف سے ان کو غلط فہمی لگتی ہے وہ میں غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے اور اس روایت کا ترجمہ لوگوں کے مطابق انہوں نے کر دیا راوی کے مطابق کیونکہ وہ تاثر مل رہا تھا صحیح بخاری 4212 وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنتے ہوئائے کے ساتھ خیبر کے رستے کے اندر تین دن قیام کیا تین دن حتی آرہ سبیہ یہاں تک کہ ان کے ساتھ میریج کو کنجیومیٹ کر لیا وَقَانَتْ فِي مَنْ دُرِبَ عَلَيْهَ الْحِجَابِ اور آپ پر پردے کو واجب کر دیا اب یہ دو وجہ ہیں یہاں پر جو مجھے لگتا ہے کہ صحابہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے ساتھ شادی کر لی تھی جبکہ ایسا نہیں ہے آپ نے اس سفر کے اندر شادی نہیں کی اس کی وجہ کیا ہے صحیح مسلم کے اندر امام نبوی نے بھی شرعہ کے اندر لکھا ہے اور فتح الباری کے اندر بھی امام بخاری نے ابن حجر اسکلانی نے لکھا ہے روایتیں موجود ہیں اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے معاملے میں استبراہ رحم اختیار کیا تھا کیونکہ جب وہ آپ کے مال غنیمت کے طور پر قیدی کے طور پر آئی تھی تو آپ شادی شدہ تھی اور شادی شدہ کے معاملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استبراہ رحم کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے استبراہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ منیمم ایک مہینہ ایک مہینے کے اندر آپ کو اگر حید آتا ہے اور اگر کوئی حاملہ ہے تو وضع حمل تک استبراہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ اس پریسس سے گدر جانا کہ کنفرم ہو جائے کہ یہ حاملہ تو نہیں ہے کسی اور بندے کے ساتھ پراغنٹ تو نہیں ہے اسی اس کو کلیر کرنا اگر خیبر ہوئی ہے اور خیبر کے بعد وہ مدینہ کے لئے نکلیں اور تین دن پڑھاؤ ڈالا ہے استبراہ رحم کا تصوری نہیں ہو سکتا تو یہ کیوں اچھلکا ان کے اوپر ایک اس وجہ سے کہ حضرت صفیہ کو پردہ کرائے گیا اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے حالات و واقعات کو دیکھ کر کہا کہ چونکہ دونوں نارمل ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا تعلق قائم ہو چکا ہوا یہ تصور عام آتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے شادی کی مثال دی کہ جب شادی ہوتی ہے ولیمہ ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن تو میاں بیوی اچھے گھوم رہے ہوتے ہیں تو سب لوگ عمومی طور پر دیکھ کر یہ تاثر لے رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق فیزیکلی کنیکٹ ہو گئے ہیں انگیج ہو گئے ہیں وہ تو میاں بیوی کا پردہ ہوتا ہے کہ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اس کی میں نے دلیل دی کہ استبرہ حرام کے بغیر ہوئی سکتا اور اس پر میں دلائل دینے لگوں ان تین دن کے اندر اصل میں کائی پلٹی ہے حضرت صفیہ کی اب یہ وہ دلائل ہیں جو صیرت حلبیہ سے میں دوں گا آپ کو پتا چلے گا باپ مرا خامن مرا ایکس اس بٹ تو ٹوٹ کر کیسے تو اس طرف ہم آ جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے سیرت حلبیہ ہے اور جلد نمبر ہے پانچ ٹھیک ہے جی اس میں ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ کو نفرت کتنی تھی اس سے شروع کرتے ہیں جو کہ ایک قدرتی جذبات سیرت حلبیہ کا حوالہ آپ کے سامنے جناب جلد پانچ اور پیج ہے ہل بھئی ون فیفٹی ون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت صفیہ کے مختلف جذبات حضرت صفیہ سے روایت ہے خود روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ کے پاس گرفتار ہو کر پہنچی تو اس وقت مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی سب سے زیادہ نفرت حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے تھی کیونکہ آپ میرے باپ میرے شہرہ میری قوم کے قاتل تھے جنون نیچرل مگر جب آپ کے سامنے پہنچی تو آپ نے مجھ سے فرمایا صفیہ میں نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تم سے مادرت کرتا ہوں انہوں نے میرے بارے میں کیا کیا نہیں کیا اور کیسی کیسی باتیں میرے خلاف ایک روایت میں یوں ہے کہ تمہاری قوم نے ایسے ایسے کیا وہ سارے راز کھولے کانفیڈنشل فائلز تھیں اب وہ پبلک کے سامنے تو کھولی نہیں جا سکتی کیونکہ جو کانسپریسی تھی جو جسوسیاں تھی جو مڈر اٹیمٹس تھی جو اسیسینٹ کرنے کی پلاننگز تھی وہ سب آپ نے ایک ایک بندے کے نام لیے اس طرح آغرت میرے سامنے معذرت فرماتے رہے یعنی یہ وضاعت فرماتے رہے کہ ہم نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے لیے ہمیں تمہاری قوم نے اپنی ریشہ دوانیوں اور ساجسوں کی وجہ سے مجبور کر دیا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس کے مارے میں بیان کر رہا تھا کہ جب دو قومیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان میں معقول افراد سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی قوم غلطی پر ہے اور وہ لوگوں کی سمپتی دوسری قوم کی طرف چلی جاتی ہے آٹومیٹکلی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کون اپریسر ہے اور کس کے ساتھ کون وکٹم ہے دوسرا واقعہ لیں کہ نفرت محبت میں کیسے بدلتی ہے کہتے ہیں غرض حضرت صفیہ پیج 151 اور 52 کہتے ہیں غرض حضرت صفیہ کہتی ہے کہ اس گفتگو کے بعد یہ وہ تین دن کا واقعہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں الہدہ ہوئے ہیں اور اسی کے بعد آپ کے حالات نارمل ہوئے ہیں اب وہ بتانے لگے حضرت صفیہ کہتی ہے کہ اس گفتگو کے بعد میرے دل میں حضرت کے خلاف جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ نہ صرف یہ کہ ختم ہو گیا بلکہ میرے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میرے دل میں انقلاب پیدا ہو گیا یہ وہ خواب تھا جس کی طرف میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ حضرت صفیہ نے خود بیان کیا کہ جنگ ہونے سے پہلے مجھے خواب آئے تھا کہ چاند میری گود میں گرہ ہے اور اب رسول اللہ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب اور پیارے تھے یہ انقلاب میرے اندر آ گیا تھا حضرت صفیہ کہتی کیوں کیا وجہ ہے ان تین دن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ دے اور میں بھی سیرت کا حوالہ بھی دوں گا ہاں ٹینشن نہیں لینی سیرت کا حوالہ بھی دوں گا کیا وہ واقعات ہیں جنہوں نے حضرت صفیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار کر دیا اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رہ دیتا ہوں سیرت حلبیہ کے اندر ہی آگے چلیں پیج 153 اور 154 کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت صفیہ تھی ان کا سفر گزرا تو ان کا جو تعلق ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا ذریعی بات ہے خیبر سے تین دن وہاں رکھیں پھر مدینہ کا سفر کیا تو سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ تھا حضرت صفیہ کے ہوئے انہوں نے دیکھا ان کو پتا چلا کہ یار یہ بندہ تو جنمن ہے واقعی رحمت اللہ العالمین واقعی محبت کرنے والا اور انصاف کے ساتھ کھڑے تو حضرت صفیہ اس کے بعد جب سوار ہونے لگیں تو آپ نے ان کو سوار کرانے کے لئے اپنا گھٹنا آگے بڑھا دیا اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر جب سوار ہونے لگیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جنٹلمن کے طور پر سامنے آئے کہ آپ نے گھٹنا اپنا جھکایا زمین پر لگایا اور آپ کو جگہ دی کہ آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اوپر جائیں چنانچہ حضرت صفیہ نے اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھا اور پھر سوار ہونے ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوار کرانے کے واسطے سارے کے لئے اپنا گھٹنا آگے کیا تو حضرت صفیہ نے آپ کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھنے سے انکار کر دیا کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی تھی توہین نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے اگرہ جملہ بلکہ انہوں نے اپنی راہ نہ آپ کے گھٹنے پر رکھتی اور اس طرح سوار ہوں غالباً پہلی روایت میں جو تفصیل ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت صفیہ آپ کے گھٹنے پر نہ رکھی اور باگیا آگے چلیں اختلاف کونی دونوں روایت میں آخری واقعہ حضرت صفیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین اخلاق کا کوئی آدمی نہیں دیکھا سیرت حلبیہ ہے حضرت صفیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ بہترین اخلاق کا کوئی آدمی نہیں دیکھا میں نے آپ کو دیکھا کہ خیبر کے موقع پر آپ نے مجھے اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار کرایا میں اونٹنی کے پچھلے حصے پر سوار تھی اس میں مجھے اونگ آنے لگی سفر کے دوران بتا تھاک جاتا ہے نا لمبا سفر اور نیند کی جھونک میں میرا سر پالان کے پچھلے حصے سے ٹکرانے لگا آپ میرے سر کو چھوٹے اور فرماتے جاتے تھے دیکھ کے دیکھ کے بی کیئر فول بی کیئر فول خیال رکھو اپنا یہ میرے آقا تھے یہ میرے وہ جہان تھے کہ فدا ہو ابی و امی نیچے چیکیں نکل رہی ہیں چیکوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں ٹینشن نہیں لینی اچھا آگے چلتے ہیں حضرت صفیہ کا نکاح ہوتا ہے ازاد ہونے کے بعد سری روایتہ بخاری شریف کے اندر یہ بھی روایت میں سکیپ کر لی اب آگے میں بیان کرتا ہوں جو استبراء رحم کیا جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے اس سوال کے حوالے سے جو آپ نے رکھا کہ آپ نے ان کو بیجا سیرت حلبیہ کی یہی جلد ہے جو پانچوی جلد میں نے آپ کے سامنے رکھی پیج ون فورٹی ایٹ حضرت صفیہ جنگی قیدیوں میں رسول اللہ کو اس غزوے میں جو جنگی قیدی ملے ان میں حضرت صفیہ بنتہائی بن اختب بھی تھیں جو حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت حارون بن عمران کی اولاد میں سے تھیں ٹھیک ہے ان قیدیوں میں سے حضرت صفیہ نے حضرت صفیہ کو اپنے لئے انتخاب فرمایا پورا بیکگراؤنڈ بیان کر چکوں کہ کس طریقے سے آپ کے انتخاب میں آئیں اور کیا نصب حضرت تھا صفیہ سے نکاح اور ان کا مہر آپ نے ان کو اپنے خادم حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے پاس پہنچا دیا وہ وہی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں حضرت نے ان کو ازاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا اور ان کی ازادی کو ہی ان کا مہت ہرایا گویا آپ نے بغیر محافظہ کے ان کو ازاد کیا اور اس کے نتیجے میں بغیر مہر کے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا یعنی نہ تو نکاح کے وقت کوئی مہر ادا کیا اور نہ اندہ کے لئے متعام فرمایا دوسرے لفظوں میں بھی کہنا چاہئے کہ سوائے ان کی ازادی کے ان کو کوئی اور حکمت نہیں دیا گیا یہ میری گزارش ہے ان تمام واقعات سے جو آپ کو حدیث اور صیرت اور تاریخ سے ملتے ہیں اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ حضرت صفیہ پر دسترازی کی نہ یہ کہ ان کی مردی کے مطابق ان کے ساتھ شب باشی کی نہ یہ کہ جب ان کے والد اور ان کے خاند کا قتل کیا گیا اس سے اگلی راتی وہ ان کے ساتھ ہم بستر ہوئے نعوذ باللہ بلکہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی گئیں ان کو کنمنس کیا گیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ انساسیوں کے در ملوث تھے جب وہ کنمنس ہوئیں اللہ نے ان کو دل کو بدلا ان کو پہلے خواب آیا اس سارے خواب آنے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ شادی کی عمل مومین بڑی بہت شکریہ جزاک اللہ معذرت چاہتا ہوں کافی تفصیل سے بات ہوگیا مفتی صاحب نہیں میں تو اگلے راؤنڈ کے لیے وارنوک کر رہا ہوں بالکل بالکل اچھا یہاں پہ جو ہے نا بڑے عجیب غلیب سے کومنٹ آلے کہ لوگ کہیں شورٹ آنسر دو شورٹ آنسر دو دیکھیں آپ نے جب ایک چھوٹا سا جواب دینا ہوتا ہے تو کمپلیٹ نہیں ہوتا کچھ دنوں کے بعد پھر اس سے اعتراض نیا نکلتا پھر نیا نکلتا آمیر بھائی نے ونس ان فور آل ان کے مو دوڑ دیئے ہیں دوبارہ کبھی بھی یہ پوائنٹ کسی بھی پہلو سے لے کر آ ہی نہیں سکتے جس طرح کے جواب آمیر بھائی نے اور باقی دیگر پینلس نے دے دیا ہے ہم کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنا چاہتے اب ہم جو ویٹ کریں گے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ہم ان کے ریفٹیشن کا ویٹ کریں گے کسی اعتراض کا ویٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تمام اعتراضات کو خود ہی بیان کر کے تمام جوابات لے لئے ہیں بہت شکریہ آمیر بھائی جی مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا یہ لوگ جو کمنٹس میں کہہ رہے ہیں سیمپل سا ہم نے سوال پوچھا تھا کیا ایسا ایسا معاملہ تھا جو توہین آمیز ہے تو ہم بھی سیمپل سا جواب دیتے ہیں نہیں تو وہ مطمئنی نہیں ہوتے نہیں سے چیخے مارنا شروع کر دیتے ہیں چیخے مارنا شروع کر دیتے ہیں جب ہمارا سیمپل سا آنسر آتا ہے کہ تم جو کلیم کر رہے ہو ہونے کے خلط ہے تو یہ حوالے وہ حوالے تمہاری کتابوں میں لکھا تو برداشت کرو نا بھائی اب کیوں جو ہے اتنی حالت خراب ہو رہی ہے وہ سیمپل وہ تری ایڈیٹس کے اندر ایک لیکچرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے سیمپل میں بتاؤ کہتا ہے زپ وی بھی مشین ہے کہتا ہے یہ امتحان میں یہ لکھو گے تو یہ ان کا وہ حال ہے اس لیکچرر والا جس کو سیمپل باہ سمجھ نہیں آتی ایک صاحب کہہ رہے کہ یاسر قاضی نے کہا کہ دوسری نائٹ میں کنزمیشن کر لیا تھا بھائی یاسر قاضی کون صاحب ہیں مجھے اور آپ جیسے ایک انسان ہے بھائی یہ کوئی ریفرنس ہوا ایک آدمی صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہے سیرے پہل بیہ کا حوالہ دے رہا ہے کلاسیکل بکس کا آپ دے رہے ہیں یاسر قاضی کا یہ ہے اکیڈیمک لیول ماشاءاللہ صحیح مسلم 35003501 ڈیلے کھول کے پڑھنی ہے ڈیلے کھول کے سو کر نہیں پتہ چال جائے گا اور شاید یہ وہ زیادہ بات کے بعد ان کی شاید اتنے ہی وہ سٹیمنا رہ جاتا ہے کل جو ہمارے ساتھ ایک صحاب آئے تھے آمیر بھائی بھی میں بھی مفتی صحاب بھی کوئی ڈیڑھ گھنڈا لگا کے آخر میں نتنگ آکے کہا ایتھیزم غلط ہے آگے سے کہنا لگے اوکے یعنی اگر اگر آپ اس لفظ میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ غلط ہیں بات ختم اوکے کہیں آگے بڑھتے ہیں لیکن اگر آپ نے علمی طور پر اعتراضات کر رہے ہیں تو اس کا جواب پھر تحقیق کی صورت میں آئے گا اس کا جواب پھر ریفرنسز کی صورت میں آئے گا پھر آپ پہ ہے یہ پھر آپ پہ ہے کہ آپ اس کو غلط ثابت کر دیں نہیں کر سکتے تو یہ حوالے دینا چھوڑ مہری بات ہے کہ سر بھائی میں ایک چیز کہتا ہوں یہ جو سٹریم کے سٹارٹ جو لوگ تو میڈ میں شامل ہوئے ہیں یا جو جان کے سوئے ہوئے تھے انٹرول کے بعد جاگے ہیں کہ ہیر لڑکا تھا یا لڑکی تھی ان سے تو ہم وارث شاہ ان سے سوال کرے گا آخرت میں کہ وارث شاہ ان کے کان پکڑے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سٹریم سٹارٹ سے دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کو اس طریقے سے اورگنائز طریقے سے پیٹرن کے ساتھ سیٹ کیا ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس سٹریم میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک ایشو کے اوپر ہر اینگل کے ساتھ ہر ایسپیکٹ کے ساتھ بات کرنا کیوں ضروری تھا ہم نے سٹارٹ کے اندر بیان کر دیا اب کسی کو نیند آ رہی ہے تو وہ نیند پوری کرے دوسرا ہے کہ جب یہ ملحیدین اپنی امی لوسی آنٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تب تو بہت لمبی لمبی کہانیاں سناتے ہیں اس وقت کوئی ان سے پوچھا بھائی مختصر بتا دو لوسی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ملحید صاحب چھکا مار دیا ایسا ہی کچھ معاملہ لگ رہا ہے کہ ان سے جوابات برداشت نہیں ہو رہے کہ ہمارے لئے کچھ تو چھوڑ دو سپر چیٹ ہم کس نام پہ لیں گے اگلی بات کس نام پہ بات کریں گے علینا بہن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پتہ کیوں چیٹ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے تھے ہم نے تو مسلمانوں کے سامنے اتاثر رکھا تھا کہ آپ کے علماء ان ٹاپکس پر بات نہیں کرتے یہ تو کرنا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے پوری کی پوری سٹیم کر دی ہے کتابیں گھول نہیں ہیں یہ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منٹلی نہیں پرپیر تھے اس طرح کے رسپونس کے لیے انہوں نے پبلک کے لیے کچھ لگایا ہوا ہے کسے سے ان کو یہ بھی بات چھوڑ رہی ہے کہ ایک عورت کیسے یہ سوال کر سکتی ہے عورت کو تو ہم بہت جلدی منپلیٹ کر لیتے ہیں یہاں تو ایک عورت بیٹھ کیا سوال کر رہی ہے زیادہ تکلیف اس چیز کی بھی آج ہوئی ہوگی جی کیا سر جی بلکل آپ نے سائٹلوجیکلی بات ایک نے لنک بھی عام کر رہے ہیں جی بلکل کوئی اور میرے لئے خدمت ہے تو بتا دیں مختصر جی بھی ابھی کوئیسٹن ہے ابھی موڈریٹرز آمیر بھائی ابھی میں موجود ہوں ابھی دو منٹ ترہا رک جائیے ایک آخری کوئیسٹن جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا ایٹم بوم ہے ہمارے لئے بھائی وہ ہم ایٹم بوم نگل کے اب اس کا نیوک بنا کے آپ لوگوں پر گرانے والے مولدین کے اوپر کیونکہ اگلا سوال کچھ اس نویت کا ہے اور آمیر بھائی میری زبان پھر ہی سخت ہوگی معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سوال آپ میں پیش کرنے لگی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اس وقت لونڈیوں کی اجازت تھی معاشرے کی ضرورت تھی چلو ہم مان لیتے ہیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ کمزور طبق تھا ان کی ہیلپ کی ضرورت تھی اسلام میں جو لیگل رشتہ ہے جسے دنیا آج بھی مانتی ہے وہ شادیاں ہیں اس کی تو حد مقرر کر دی اور پر لونڈیوں کی تو کوئی حد ہی مقرر نہیں کی یعنی اس میں تو یہ ہوگا کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ چار شادیاں کر کے اس کے پاس بیس چالیس سو لونڈیاں رکھ سکتا ہے تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں ڈالی ہے جس کا جب چاہے اسے بدل دے اس کے بدل میں کچھ اور لے لے تو شریعت نے اس کی حد کیوں نہیں مقرر کی یہ تو اس طرح ہی لگ رہا ہے جیسے آج کل کے دور میں کوئی گرل فرنڈ رکھ لے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے یہی کام تو ناؤذب اللہ سما ناؤذب اللہ اس دور میں نبی نے اور ان کے صحابہ نہیں کیا اس کا جواب دیجئے آمیر بھائی یہ ان کا بہت بڑا ایٹم ممبر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا آسیم افتخار بھائی جو ہیں ان کا مائی کنیکٹ نہیں آرہا لہذا ہم ان کو لے نہیں سکیں گے تو دوبارہ ریکنیکٹ کو کر لیں نوٹ ڈسکنیکٹڈ آرہا تھا اچھا اس کا نا میں مختصر رکھتا ہوں کیونکہ تفصیلی بات کا مختصر یہ ہے کہ جنگ جو تھی وہ مستقل نہیں ہوتی یعنی جنگ جو ہوتی ہے وہ ٹیمپریری کیٹسٹرافک کنڈیشن ہوتی ہے کیٹسٹرافک کنڈیشن کو آپ حتمی شکل نہیں دے سکتے شادی جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت ہے مین ضرورت ہے مجرد بندہ نہیں رہ سکتا اپنے اوپر جبر کرتا ہے مگر یہ جو جنگیں ہیں جنگیں صدا نہیں رہتی یعنی انسان اپنی فطرت کے اندر امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جنگ بحالت امر مجبوری کے اندر ہوتی ہے بحالت مجبوری کرہن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے کوئی بھی جنگ شوق سے نہیں کرتا اچھا یہی وجہ ہے کہ جنگوں کا اختتام جو ہے وہ امن کی طرف ہوتا ہے اچھا جب یہ صورت ہوتی ہے تو قیدیوں کو جو چیز جنریٹ کرتی تھی اسلام نے جس کو رکھا اور بامر مجبوری رکھا اس پر یعنی صاحب نے تفصیل سے بات کی کہ کیوں ایک چیز رکھی اوپن ٹھیک ہے کیسر بھائی نے بھی اس پر بات کی آسم افتخار صاحب نے بات کی اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ ظاہری بات ہے قیدی رکھتے تھے مگر میں اس طرف آ رہا ہوں کہ کیوں اس کی حد مقرر نہیں کی حد مقرر تب کرتے کہ جب جنگیں صدا رہنی ہوتیں اور یہ کنفرم ہو جاتا کہ ایک ملک کے اندر کیا کوٹا آئے گا قیدیوں کا یا آپ کو کنفرم ہوتا کہ جنگ کے اندر کتنے قیدی پکڑے جائیں گے آیا وہ عورتیں لائیں گے نہیں لائیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا تھا اسیز پر بندے لائیں گے نہیں لائیں گے ڈیپینڈ کرتا تھا اسیز کے اوپر جنگ ہو بھی گی ہوگی بھی یا نہیں اب صلاح ہدیبیہ کے مطابق دس سال تک مشرقین عرب کے ساتھ جگ بندی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی that means کہ دس سال تک کوئی جنگی قیدی نیا نہیں ہوگا یہ بار کنفرم تھی ایسی صورت میں حد مقرر ہو نہیں سکتی تو یہ ایک سیمپل فارمولا ہے کہ جو صورتحال temporary ہو catastrophic ہو اس کے اندر حد مقرر ہو نہیں سکتی اس کو کچھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آمیر بھائی کہ اگر مان لیں پہلی جنگ میں ہر فوجی کو چار باندی مل گئی ٹھیک ہے اب جو اگلی جنگ ہوگی اس میں مزید باندی آ گئی تو چونکہ اگر چار کی حد ہوتی تو اب تو فوجیوں کو باندی نہیں دی جا سکتی یہ کہا جائیں گی تو اس طرح تو prostitution کو پرموٹ کیا جائے گا تو prostitution کو کنٹرول کرنے کیلئے یہ ضروری تھا کہ اس کی حد بندی نہ کی جائے بلکہ جو soldiers ہیں ان کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ اپنی جو باندیاں ہیں ان کی تربیت کریں ان سے چھائے شادیاں کر لیں ان کو آزاد کر لیں ان کو منسٹری میں لے کر آئیں اگر حد بندی کر دی جاتی تو اس سے یقینا prostitution کو بڑھا ہوا ملتا بہت پیاری بات بہت پیاری بات اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ بیچ میں رہ گیا ہے کہ جو اس سے یہ تاثر لے رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہ تاثر لے رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہاتھ اوپن رکھ دی تو جن کے پاس دولت ہے وہ یاشی کریں گے تو مجھے بتائیں یہ معاملہ تو شادی کے بارے میں بھی ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ ایک شادی کرتے ہیں دوسری کرتے ہیں اس کے بعد طلاق دیتے ہیں ابھی آمر لیاقت کا معاملہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے جنہوں نے گند کرنا ہے انہوں نے شادی کے اندر بھی کرنا ہے تو کیا شادی کو عرام قرار دے دیں یا شادی پر پبندی لگا دیں کوئی بندہ قانون کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ غلط ہوگا قانون نہیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں ایسی صورت میں ہم قانون کو غلط کہیں گے یہ اس طریقے سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یاشی کرو بلکہ اسلام تو ازاد کرنے کی بات کرتا تھا تو کیسے کر سکتا تھا اگر یاشی کی بات کرے جی اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو لونیوں کے ساتھ جو وہ بھی نکاح کی قسم شادی کی ایک قسم ہے تو اس کی جو منطق جو لوجک ہے وہ سورہ نسا میں بڑی واضح ہے کہ نکاح جو ہے وہ افت کے لیے کیا جائے گا وہ یاشی کے لیے نہیں کیا جائے گا شہوت کے لیے نہیں کیا جائے گا کہ آپ ون نائٹ سٹینڈ کے لیے ایک نکاح کرنے اس کے بعد آپ اپنے رستے پہ چلے جائیں اس کے لیے پوری ذمہ داری اٹھانے پڑے گی سارا کوشی کرنا پڑے گا تو یہ تو بیسیکلی چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ میں ایسے ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے وہ سسٹمز بنائے ہوئے ہوتے تھے کہ جتنے ان کے کھیتوں پر کام کرنے والی خواتین ہوتی تھیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی سارا معاملات چل رہے ہوتے تھے دیر فور اسلام کبھی ایسا ہی ہوگا کم سے کم پڑ تو لیں اس تاریخ کو کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان ساری چیزوں کے مطلب کیا ہیں اچھا آمیر بھائی کسر بھائی ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا کہ کسر بھائی سے پہلے آپ شفٹ کرنا جی 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 اورے نور کے اندر بقاعدہ آئیت آئی ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ اپنی لونڈیوں اپنی باندیوں سے پروسٹیٹوشن مت کروا اور اس کی تشریح میں مزید یہ کہ اگر کوئی پھر بھی اپنی لونڈی سے اگر کوئی بدفعلی کراتا ہے تو جس نے بدفعلی کی ہے زنا کی سزا اس کو ملے گی اور اس جو لونڈی کا جو کیرٹیکر ہے مالک ہے اس کو ملے گی لونڈی کو اس کی سزا بھی نہیں ہے بند بھی نہیں سکتی لیکن اگر اس کی سزا بن جاتی تو پھر ایک حضر بن جاتا اس کا دیکھیں پھر اس کا کیا قصورت ہے یہ نہیں کہ اس کو ٹوٹلی ایکزونریٹ کر دیا گیا ہے اور جو گناہگار ہیں ان کے سزا جو ہے وہ زنا کی سزا رکھی گئی ہے اچھا ابھی بنت صدیقی بہنوں چونکہ موڈریٹر بھی ہیں اور وہ ادینہ صاحب میرے خیال سے لنک پبلک کر دیا جائے جی جی بلکل مدر میں موڈریٹر ہوں میں بھی موڈریٹر ہوں میں ایک بتا دوں ایک بہت اہم جو کنکلوجن ہے ہمارا موجود ہے مگر چونکہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے پینلس سارے کہتے ہیں کہ کال کے لیے اوپن کر دیا جائے تو ہم کر دیتے ہیں اس کو انشاءاللہ پھر ہم کوئی اپیسوڈ ٹو رکھ لیں گے پارٹ ٹو نہیں میں آپ کے موں سے ایک میں انویٹیشن میں دینا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے جو ہیں وہ زبانی کلامی ایتھیزم کے جو مجاہدین ہیں وہ بڑے شولہ بیان قسم کے کومنٹ کر رہے ہیں جن کو بنت صدیقی بہن کہہ رہی ہیں کہ آپ چلے جائیں سٹریم میں کرنے تو ابھی دو کا ایک تو گلزار صاحب ہیں اور دوسرے سٹورم سمتنگ کہ وہ آ جائیں تو میں نے بھی وہ کومنٹ شو بھی کیا تھا تو میں آپ کے موں سے بھی ان کو انویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں ایک دفعہ تشریف لائیں آپ کا دوری شدت سے انتظار ہے آپ کے کہنے پہ آگئے ہیں میرے کہنے پہ مشکلی ہیں ایسر بھائی جو آنا چاہو ہزار رستے نہ آنا چاہو ادھر آگل بر ہونر آزمائیں تو بھونگی آزمائیں ہم جواب آتمایں سیلے جی بلکل ایسی صحیح بات ہے اور میں ایسا ہوسٹ اور آمیر بھائی کی اجازت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو لنک شیئر ہوگا وہ سب سے پہلے پریفرنس ہم انہی لوگوں کو دیں گے جو جن کے سوالات آج وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور جوابات مل گئے ہیں اگر کوئی ان کو سکتے ہیں مفتی آسر صاحب بھی دے سکتے ہیں مفتی شمائل صاحب بھی دے سکتے ہیں کہ ایک شورٹ آن سا تاکہ ہمارے پاس ایک ریکارڈ رہ جائے کہ اسلام نے سلیوری کو ریفارم کیسے کیا اسلام نے کیسے اس وقت سلیوری کا سلوشن مارسٹر میں ایڈاپٹ کروایا یہ آرڑی مفتی صاحب جواب دے چکے ہیں لیکن ان کنکلوجن آل در ٹاپک کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ سلیوری کی جو قسم مغرب میں رائش تھی اس کو اسلام نے ابتدائی دور میں ہی ختم کر دیا تھا بلکل آغاز میں اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ اہم یہ ہے کہ سلیوری کی تین قسمیں تھی ایک قسم یہ کہ کسی آدمی کو چلتے پھرتے کو سلیو بنا لیا جائے اس کو اسی وقت ختم کر دیا گیا تھا نسل در نسل جو غلام تھے ان کو تدریجن ختم کیا گیا وار پریزنرز کو ختم نہیں کیا گیا باقی رکھا گیا اور اس کی وجہیہ تھی کہ انٹرنلی اس کو اس کی اصلاح کرنا ممکن نہیں تھا جب تک کہ دوسری اقوام کا تعاون نہ ملے دوسری اقوام کا تعاون ملتے ملتے وقت لگا اور جب وقت ملا تو پورا عالم اسلام اس کے اوپر متفق ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ باندیوں کے تعلق سے کہ اسلام میں جو باندی کا تصور ہے اس کے لیے سیکس لیوری ایک درائیگڈوری ٹرم ہے اور یہ ایکسپٹڈ نہیں ہے بلکہ کانکیوبائن صحیح ٹرم ہے اور اس کی اس کی ڈیفینیشن ہم نے شروع میں بیان کر دی ہے سارا مسئلہ جو ہے کنسنٹ کا آ جاتا ہے تو کنسنٹ کے اوپر جو مغرب کا ویسٹن سیولائزیشن یہ لبرل جو معاشرے ہیں ان کا جو میار ہے دوہرہ میار ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ جب ایک باندی آتی تھی مسلمانوں کے پاس تو باقاعدہ کنسنٹ کا ایک طریقہ کار تھا اگر وہ مکاتبت کا راستہ اختیار کرتی تھی تو مکاتبہ بن جاتی تھی اور اس طرح وہ اپنی آزادی خرید لیتی تھی اور اگر مکاتبت کا راستہ اختیار نہ کرتی تو وہ باندی رہتی تھی اور اس کے بعد اس کے آقا کا اس کے ساتھ کنزمیشن جائز ہو جاتا تھا حضرت جویریا منت الحارس کا قصہ اور سورہ نور کی آیت جس میں یہ دو آیتیں اس کی دلیل ہیں اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو واقعہ ملتا ہے کہ وہ بازار میں باندی گو جاتے تھے اور اس کو باندی کے پاس اور اس کو ٹش کرتے تھے دیکھتے تھے وہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں ان میں سے ایک بھی قابل استدلال نہیں ہے حتی کہ وہ روایت جو سندن صحیح ہے وہ بھی قرآن کے مخالف اور کانٹرڈکٹری ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے اس کے بعد ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ آمیر بھائی نے جو تفصیل سے پیش کیا اس میں سب سے پہلا واقعہ حضرت ریحانہ کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا ہے آزاد کرنے کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے جو راجح قول ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا ہے اور اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت حییہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد نکاح فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن عورتوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ باندیاں تھیں ان سے دراصل تاریخی اور حدیثی جو صحیح الاسناد حوالے ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے ان کی مرضی سے نکاح کیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور واقعہ کوئی اور نام کبھی آ جائے تو اس کے تعلق سے کنزومیشن کی کوئی بات تاریخی روایات میں نہیں ملتی ہے یوں ایک آدمی کے پاس کئی میڈز اور سرونٹس اور فیمیل سرونٹس ہو سکتی ہیں تو یہ آج کے اس کا سٹریم کا خلاصہ ہے ہم ڈنکیے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی دنیا اٹھارہ سو اکسٹھ تک جس غلامی سے دوچار تھی وہ سورہ بلت کی آیت فق رقبہ ہے جو ابراہیم لنکن نے تو آج سے ڈیر سو سال پہلے یہ سائن کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تقریباً چودہ سو پچاس سال پہلے اس ایمانسیپیشن پروکلمیشن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے ٹھیک بہت شکریہ مفتی صاحب جسٹ پیور ورڈز فرم میرے سائن انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں مفتی شمائل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کا مائک میوٹ ہے نہیں میں انمیوٹ ہوں آپ کلٹینیو کرنا اوکے سو اب ہمارا سوال تو اب یہ بنتا ہی ہے کہ اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں ایتھیس جو ہیں وہ مورڈرن ڈریڈ سلیوری کو کیسے جسٹیفائی کریں گے اسی سچلے میں ہم نے ڈارک سائیڈ آف فارمینیزم کا ایک سٹرین کیا بنتے ستی کی سسٹر کے چانل پہ ضرور پہنچ کیجئے گا وہی ہمارے اعتراضات ہیں وہی ہمارا کلیم ہے کہ آج کے لبرل ملحید مرتدین جتنے بھی ہیں ان کے پاس اب کوئی سلوشن نہیں ہے نہ وہ اس طرح سلوشن پیش کر سکتے ہیں جس طرح اسلام نے کیا بہت بہت شکریہ آمیر حق بھائی جزاک اللہ بہت شکریہ میں کافی دیر سے علینا سسر آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ بات کر رہی ہیں کافی سوالات آپ نے کیے بڑے تحمل سے آپ نے سنا کمنٹس کی طرف بھی آپ کی نظر تھی تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ پانی پیئیں تھوڑا ریسٹ کریں کوئیسن آنسر سیشن شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں اگر آپ مجھے جازت دیں تو مجھے پتا ہے آپ بہت الیجیٹنگ ہیں اگر آپ مجھے جازت دیں اللہ پاکہ آپ پسکری رہے ہیں دریکہ جازت دیں یہ ایڈوائزبل ہوگا کہ ہم کوئیسن آنسر سیشن کا جو ہے ایک میکسیمم ٹائم رکھ لیں یعنی کہ اس پہ ہم کسی کو پانچ منٹ دے دیں یا سات منٹ دے دیں وہ ایک اور چیز ہے لیکن ایک کٹ آف پوائنٹ کہ یہاں پہ ہم نے بات ختم کرنی ہے آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ ضرور سوال ہیں ہم وہ لے سکے یہ میں سے ایک نوشن رکھ رہا ہوں جی جی کہ سر بھائی میں وہی ٹکنیک بتانے لگا ہوں میں کچھ لنک پبلک کرنے لگا ہوں اور میں اس میں کچھ ایک دو رولز ہیں وہ بتا دیتا ہوں ریڈی ہو جائیں خاص طور پر نون مسلمز کو اور ایکس مسلمز کو اور ایتھیسٹ کو ہم نے ٹاپ پریوریٹی دینی ہے یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی مسلم جوائن بھی کرنا چاہ رہا ہے تو لنک تھوڑا سا ویٹ پائن دس منٹ کے بعد جوائن کریں پانچ گھنٹے اور آگے سوال نمبر ون اس کی میں ٹکنیک بتا دیتا ہوں جی بالکل ایسا یہ دوسری چیز جو آپ نے سامنے رکھنی ہے وہ یہ چیز ہے کہ ٹاپک کے اوپر آپ نے سوال کرنا ہے ٹاپک سے آپ ادھر ادھر جائیں گے بھائی میں موڈریٹر ہوں میرے پاس اختیار ہے میں آپ کو ہٹا دوں گا ٹھیک ہے پانچ گھنٹے ہم نے دلائل کی روشنی کے اندر بات کی ہے اگر آپ نے ہمارے معزز پینلیس کا ٹائم ویسٹ کرنا ہوگا تو میں معذرت چاہوں گا بڑے معذرت کے ساتھ نمبر ایک نمبر دو حل سوال کرنے والا جو یہاں آئے گا آپ کو ٹاپ رائٹ کے اوپر ایک ٹائمر نظر آئے گا تین منٹ کا آپ کے پاس تین منٹ ہوں گے کہ آپ اپنا مقدمہ بات رکھ سکیں ویسے تو سوال ایک منٹ کے اندر بھی رکھا جاتا ہے مگر آپ کو بات کرنے کا ان انٹرپٹڈ تین منٹ دے دیے جائیں گے اس کے اندر آپ بات کریں اس کے بعد آپ سے اجازت لی جائے گی اور جو سوال جو آپ دینے والے ہوں گے وہ جواب دیں گے اگر مناسب سمجھیں گے کوئی آپ کا ہم تھوڑا سا موقع دے دیں گے ادروائیز ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر زیادہ سے زیادہ سوالات لیں ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہم آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی فجر ہو جائے گی پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں لنک میں پبلک کرنے لگا ہوں اگزیکٹ پانچ گھنٹے ہماری سٹریم کو ہو گئے ہیں لنک آپ کی جناب کمنٹس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اب سے آپ کا موقع ہے کہ جناب آپ ہمارے اس کانٹنٹ کے اوپر سوالات کر سکیں فیس بوک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو لنک اس وقت آپ کے کمنٹس باکس کے اندر نظر آ رہا ہے یاد رکھیں میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میں سٹیج لیو کرنا چاہ رہی ہوں کہ کافی لوگ جمع ہو جائیں گے اور اب میں ریسٹ کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ مزید لوگوں کو ایڈ کر سکیں انشاءاللہ اگر آپ مجھے بلائیں گے سٹیج پر دوبارہ کسی بھی صورت میں تو انشاءاللہ میں دوبارہ جوائن کر لوں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ جگہ ایک اور ہمیں مل جائے گی ویسے ہم آپ کو مس کریں گے اللہ آپ کو زائے خیر دے بہت محنت آپ نے کی سوالے سے لینجی لنک پبلک ہو گیا ہے اور بیک سٹیج ایک جگہ اور بھی ہے ہمارے پاس بن جائے گی ابھی ہمارے پاس ابھی تک ایک ایکس مسلم آئے ہیں ان سے ہم سٹارٹ کریں گے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے ٹاپ رائٹ کے اوپر آپ کو ٹائمر نظر آئے گا without any further delay اپنا سوال رکھیں گے سوال رکھنے کے بعد جواب لیں گے جناب گلزار علیہ صاحب آپ کو آپ کے ٹاپ رائٹ کے اوپر آپ کا ٹائم سر ہم شروع کر جاتے ہیں مجھے اپنا مائک درہ سیٹ کرنے تھے مجھے دو سیکنڈ ہے جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی جی اب آ رہی ہے ماری آواز ہاں جی صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ایک گھنٹہ ہمارے پاس گلزار بھائی یہ ضرور دوسروں کا بھی خیال رکھئے گا جی گھنٹہ ہمارے پاس گلزار بھائی بلکل آپ نے ویچے جو ٹائم تھی ہے وہ چھیک دیا ہے سب سے پہلے میں وہاں رہا ہوں تو شاید آواز میں پرابلم ہو یا زیادہ دیر میں آ رہا ہی بھی نہ سکوں آپ لوگ کی جو بھی پریزنٹیشن تھی اس پہ میں نہیں جاؤں گا سب سے پہلی بات تمہیں کہوں گا اسی پہ ہی تو جانا ہے اسی پہ ہی تو جانا ہے اس پہ کیوں نہیں جائیں گے یہ کیا بات ہوئی ہاں میں بتا تو رہا ہوں یعنی اتنی ڈیٹیلز جو آپ نے بتایی اس پہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک سوال بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو میں اکثر پوچھتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے جب وہ آتے ہیں سٹریم پر یہاں پہ میں میں آپ لوگوں سے ہی پوچھنا چاہوں گا اور آپ کا میں اپنین یا آئیڈیا جاننا چاہوں گا سلیوری پر ہے سلیوری پر ہے جی جی سلیوری پر ہے ٹاپک پر رہوں گا میں آمیر میں don't worry اچھا تو یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو سٹریم کر رہے ہیں اس سے اٹلیس جن کو نہیں پتا اسلام میں لانڈی کا تصور وہ پتا چلے گا یہ بڑا اچھی بات ہے ہم اس باتے خوش ہے آپ اچھا ہے بسکس کر رہے ہیں میں سوال پر آ جاتا ہوں جو بھی process تھا لانڈی ختم ہوئی وہاں پر جو بھی آپ کہہ رہے ہیں صرف میرے آپ سے سوال ہے ان لانڈی کی جگہ چاہے وہ ایک دن لانڈی رہی دو دن لانڈی رہی آپ میں سے کسی کی اس لانڈی کی جگہ ماں یا بہن ہوتی تو کیا آپ تب بھی دفع کرتے ایک سوال دوسرا سوال بھی پوچھ لیں میں مجھے remove کر دیجئے گا اچھا میں میں اپنے speak پینلس سے کہوں گا کہ کائنڈی رہی ان کو مکمل کر لیں دیجئے گا ان کا time میں چاہتا ہوں گا دوسرا سوال لے لیں عامر بھائی پھر میں مو ہو جاؤں گا پہلا سوال اگر آپ میں سے کسی کی اس لانڈی کی جگہ ان کو بینٹ کی جگہ آپ کی ماں یا بہن ہوتی تب بھی آپ دفع کرتے پہلا سوال ہے انسانی بیس پہ اور جو میرا دوسرا سوال ہے جو کیسے بھائی compare کرتے ہیں تو میرا دوسرا سوال کیسے بھائی اسی ہوگا کہ شراب میں شراب سفر نہیں کرتی تو لانڈی میں انسان ہے جو سفر کر سکتی ہے تو آپ کیسے non living object کو compare کرتے ہیں انسان سے بس دو سوال ہیں اور بہت شکریہ آپ نے لیا I love you everybody thank you so much thank you so much آپ stage leave کر جائیں گے یوٹیوب پہ چلے جائیں گے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اور ex muslims اور non muslims جو ہیں وہ آ سکتے ہیں non muslims جی مجھے جیاد رہیں گے آواز نہیں آرہی ہے کیسے بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی سب سے پہلا سوال میں سوال ریپیٹ کرتے تو کیسے بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی مائک ری پلک کریں اس کو سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی ماں یا بہن یا بیٹی ایسی سچویشن کے اندر ہوتی تو کیا تب بھی آپ دفع کرتے حالانکہ دفع والی بات تو نہیں ہوئی مگر آپ اس پر جواب کو دینا چاہتے ہیں وائدی صاحب کیسے بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی دوسرا سوال ہم بات ملیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ صورتحال ہوتی کہ مسلمان ہمارے رشتداروں میں سے کسی عورت کو باندی بنا لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کفار میں سے ہوتے تو ہمارا تو ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہونا تھا ہمیں صرف اپنے خاندان کی عورتوں کا باندی بنایا جانا ہی نہ پسند نہ ہوتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ناغوار گزرتی چونکہ ہمارا ورلڈ ویو بالکل الگ تھا اور ہم بائس ہو کر سوچتے چونکہ ہم غیر مسلم ہوتے لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ہسٹوریکل معاملے کی ہو رہی ہے کہ جس میں کچھ عورتوں کو باندی اس لیے بنایا گیا چونکہ وہ وہ ہماری عورتوں کو باندی بنانا چاہتی تھی یا وہ چاہتی تھی کہ ہماری عورتیں باندی بن جائیں ان کو قتل کر دیا جائے مردوں کو بچوں کا ریپ کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ تو اب جب یہ عورتیں باندی بنی ہیں تو یہ سزا کے طور پر بنی ہیں کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا یعنی وہ چاہ رہی تھی یا سب لوگ چاہ رہے تھے چلو بھئی باندی بن کر کھیلتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک سزا ہے اس کو سزا کے طور پر دیکھا جانا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اس کے پھر بہت سارے حقوق ہیں اور وہ حقوق اس طریقے سے ہیں کہ وہ تقریبا آدھی شادی ہو گئی مکمل شادی تو نہیں کہوں گا آدھی شادی ہو گئی تو اس لیے یہ ایموشنل جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی ماں بہن اگر ہوتی ہے تو کیا ہوتا جی میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال عموماً ملہرین کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ماں بہن ہوتی ان کی جگہ پہ تو کیسے لگتا یہ سوال اس وقت درست ہوتا ہے جب ہم یہاں بیٹھ کر سلیوری کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے بھی جیسا پہلے کہا کہ ہم یہاں سلیوری کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ سلیوری کی جو تاریخ ہے اور اسلام نے اسے کیسے درست کیا ہے اس کی وضاحت ہم کر رہے ہیں اور جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں کہ گویا اسلام نے ہی اسے پروموٹ کیا ہے ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور جو سلیوری ویسٹ کی جانب سے پیش کی گئی ہے اس کی تو ہم بالکل مخالفت کری رہے ہیں تو یہ سوال گنتہ ہی نہیں ہے اگر ہماری ماں بہنوں میں سے مثلا ہمارے خاندان میں تو لڑکی ہے وہ ایسے خاندان میں شادی کر لے جس کو ہم پسند نہیں کرتے تو ہمیں تو تب بھی برا لگے گا سلیوری تو بہت بور کی بات ہے اس کا شادی کرنا برا لگے گا یہ ایک انسانی فطرت ہے ٹھیک بلکل کیسے سر بھائی آپ مائیک آن میوٹ کر سکتے ہیں شمائل صاحب کی طرف سے چونکہ ایکو آری تھی مجھے میوٹ کرنا پڑا میری آواز آری ہے دوسرا سوال ان کا آپ سے تھا میں پہلے کوئی بریف سی میں ٹچ کرنا چاہوں گا اور میں چاہ رہا تھا کہ اگر وہ رک جاتے کہ اگر ہماری ماں بہن اس طرح سے جو مفتی صاحب نے بات کہی ہے کوئی بھی کافر ایسا ہوتا تو اس کو اس چیز کے تو افسوس ہی ہوتا پر دی قویسٹن ایس کہ اگر ہماری ماں بہن کی جگہ اگر وہاں پہ آپ کی ماں بہن ہوتی اور آپ ظاہر سی بات ہے آپ کفار میں ہوتے پر آپ بتائیے کہ آپ کا کسی اور کافر لشکر سے آپ کی جنگ ہوتی اور دوسری طرف مسلمانوں سے آپ کی جنگ ہوتی تو آپ کیا پرفر کرتے وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر تھا کہ جہاں پہ ان کو یہ سہولت دیں کہ وہ اپنی آزادی بھی خرید سکتے ہیں وہ دین سیکھ بھی سکتے ہیں یہاں رہنا چاہیں تو کسی سے شادی بھی کر سکتے ہیں اور ایک نورمل باعز زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ فیصلہ جو ہے اپنی ماں بہن سے بشاک پوچھ کے کیلئے گا کیونکہ بھگتنا انہوں نے ہوگا کفار کے پاس جا کے اور مسلمانوں کے پاس آ کے تو ان سے آپ ضرور پوچھو اور جب نیکس ٹائم آئے گا تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کے امی جان نے کیا کہا تھا یا آپ کی صاحبزادی نے کیا فرمایا تھا دوسری بات جو آپ نے کہا سفرنگ والی تو اگر تو اسلام کسی کی سفرنگ کو پرولونگ کرتا ہے پھر تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ایک سفرنگ ہو رہی ہے اور شراب میں سفرنگ نہیں ہوتی پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہوتی لیکن اگر اسلام اس سٹیٹس کو امپروف کر رہا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو بھی خرید دیں اور عام مسلمانوں کو اس سیز میں شامل کریں اس پروسس میں کہ وہ لوگوں کو آزاد کریں تو اس میں ایشو کیا ہے اگر آپ کو آگے جو میں نے سودھ والی اگزامپل دی تھی اسی کو اگر آپ کومن سینس سے اگر آپ سوچیں تو آپ کو بڑا سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں پتا ہے کہ سودھ سے لوگوں کی سفرنگ ہوتی ہے لیکن آپ اگدم سے ختم نہیں کر سکتے ہمیں پتا ہے کہ دنیا ڈجیٹل کرنسی کی طرف جا رہی ہے یہ جتنے کرپٹو کرنسی ہیں سلولی سلولی گورنمنٹ بینکس جو ہیں یہ سوچ نہیں کہ اس کھوم لے کے ہیں اس لیے کہ فیئٹ منی نہیں ہے کوئی سلوشن نہیں ہے ہم لیکن لوپ میں فنسے ہوئے ہیں کہ چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ہم کونٹیٹیو ایزنگ کی طرف جاتے ہیں کونٹیٹیو ایزنگ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ زیادہ نوٹ چھپتے ہیں اپنے اپنے جو سٹیٹری بینکس ہیں ان سے کہہ کے پھر جب زیادہ نوٹ چھپتے ہیں تو اس سے انفلیشن ہوتی ہے پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بہتات مارکیٹ میں زیادہ ہو جاتی ہے مہنگائی پھر لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس کو ورکم کرنے کے لیے اور پیسہ فرنٹ کرتے ہیں اور ایک ہم ایک لوگ میں پنسے ہوئے ہیں اب لوگوں کی سفرنگ ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ایک دم سے ساری اکرنسی ختم کر کے یہ سارے چلے جاتے ہیں کوئی بیٹکوئن پہ چلا جاتا ہے کوئی یوتھریم پہ کسی نے کسی پہ کیوں نہیں چلے جاتے ہیں ایک دم سے کیونکہ ساری اکانومی بیٹھ جائے گی اس لیے آہستہ آہستہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے جب بھی اس کے طرف ہوگی گورمنٹ آئیدر اپنی جو ہیں ڈیجیٹل کوئنز انٹریڈیوز کریں گی جو اگزسٹنگ ہے ان کو بیک کریں گے ون وی اور دی ایدر بیٹھر ایس وی 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 رس ہرنگ ایک ایک کومن سینس کی باتیں ہیں یہ بڑی مشکل چیز نہیں ہے یہ اعتراض اس وقت کریں جب اسلام نے کسی کی سفرنگ کو پرولونگ کیا ہو اور جسٹیفائی کیا ہو لیکن اسلام اسے پروگریسیویلی ختم کر رہا ہے تو اعتراض کیا ہے آپ کا جزاک اللہ اچھا جلدی سے آگے چلیں گے کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیں اور تین منٹ کے اندر اپنی بات رکھیں گے صرف ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ چیز ہے تاکہ اس کو مختصر رکھا جائے کہ ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہے جو رکھا گیا کہ اگر آپ کی ماہ بہن اس پر تو دونوں حضرات نے بڑی بات کر دی میں یہاں تک یہ چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس سوال کو اسی پیرائے کے اندر رکھنا ہے جس وقت یہ پریکٹس ہو رہا تھا تو وہ عورتوں کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے تب بھی وہ جاتی تھی that means کہ they knew very well کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے اور کس کنڈیشن میں وہ جانے والی ہیں ٹھیک ہے یہ ان کو پتا ہوتا تھا تو اس لیے اگر کوئی اس وقت جاتا میری ماہ بہن کے اندر سے بھی یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے تو obviously وہ willingly جا رہا ہوتا میں اس میں کیا کر سکتا تھا یہ اس کو بھی سمجھے صرف آج کے زمانے کے اندر کہ چونکہ slavery ختم ہو چکی ہے تو جذباتی طور پر اس point کو رکھنا یہ insane بہت شکریہ اچھا ہمارے ساتھ جیسے بھی میری صاحبیدوں کے پاس جذباتی argument emotional argument کلابہ کوئی ہے ہی argument ایک argument بھی اسلام کے خلاف وہ academic نہیں پیش کر سکتا emotionally جی جی میں اسی لیے اس کا کوئی فلسوفی کا لانسر دینے کہ میں حق میں نہیں ہوں کہ اگر آپ نے یہ لوگوں کی ماں بہن کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ جائیے اپنی والدہ سے پوچھئے اپنی صاحبزادی سے اپنی بہن سے پوچھئے آپ نے ایک hypothesis create کیا ہے اپنے گھر میں create کرنے پوچھ لیں کہ آپ کو کیا پسند ہوتا کہ آپ مسلمانوں کے بندی بندی یا کافروں کی بندی 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 بات ختم ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ کو جواب دے دیں گے ٹھیک ٹھیک آگے بڑھتے ہیں آسین بھائی آپ مختصر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں اکثر ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی موڈل ہے سیون سنچوری میں اسلام سے بڑیا اس چیز کے لیے اگر نہیں ہے تو پھر اپنی ایوٹوپیا میں اپنی ایوٹوپیا کو اپنے تک رکھیا لوگوں پر خامقہ کیوں تھوپنا چاہتے ہیں بلکل بہت شکریہ اچھا اس پہ میں یہ چیز کہتا چلوں کہ جو لوگ مسلمز جنہوں نے لنک لکک کیا ہے خدارہ سٹیج کو ہمارے نون مسلم لوگوں کے لیے تھوڑے دیر خالی کر دیں خاص طور پر وہ کالرز جو ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ آپ کو زائر خیار دے اتنا آپ ضرور انڈرسٹینڈ کریں کہ اس طرح کی کوئی سپیشل سٹریم ہو تو موقع دے دیا کریں جگہ خالی شوڑ دیا کریں یوٹیوب پر سنتے رہا کریں تاکہ نون مسلم کو زیادہ زیادہ موقع مل سکے بجائے اس کے بیک سٹیج پر آئیں آپ نمبر ایک نمبر دو نون مسلمز کو پہلے موقع دیا جائے گا یہ سوال ہے جو آپ کے سٹارٹ میں کہہ دیا تھا تو جب آپ لنک لکک کر کے آتے ہیں اور پھر پرائیوٹ میں یہ کہہ رہے ہیں دو منٹ مجھے دو منٹ تو بھئی میں نہیں لے رہا مادرت کے ساتھ چاہے آپ کو دکھ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے ہم نے نونسلم کو لینا بھئی رول سیٹ کی ہوئے ہیں جزاکاللہ سکیپٹک صاحب جناب ہمارے ساتھ شکر ہے ان کے ساتھ عالم نہیں لگا ہوا سکیپٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی یہ وہی تو نہیں ہے بہتا چلا یہ وہی ہو پوچھ لے ہاں جی عالم والا ریفرنس تو مجھے سمجھ نہیں ہے بارل تمام حضرات کو اسلام علیکم اچھا ایک منٹس کیپٹک بھائی ٹاپ رائٹ کے اوپر آپ کو آپ کا ٹائمر نظر آرہا تین منٹ کا اس کو فالو کرتے رہیے گا آپ کی سکرین جی میری میں امید کرتا تین منٹ سے پہلے سوال میری مکمل لگی اچھا جی پہلا سوال تو مفتی آنے کرام سے ہے کوئی بھی یہ جواب دے سکتا کہ آج کے دور میں اگر جنگ ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارے سامنے بڑی واضح ایک probability ہے کہ انڈیا کے ساتھ کبھی جنگ ہوتی ہے اس میں کیا پریزنس کے ساتھ کیا معاملہ رکھا جائے گا فیمل کیا آئیڈیل اسلام کی رہو سے آئیڈیلی آج کی دور میں کیا معاملہ رکھا جانا چاہیے نمبر وان اور نمبر ٹو تو سوال ہے امرو پھر تسیل بلکہ اردو پہ آ جاتا ہوں کہ آپ نے فرمایا حضرت صفیہ کو اپنایا کیونکہ ان کا مرتبہ تو اس سے سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ فیصلہ تو تقوی کے بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر ہونا چاہیے تھا کہ اچھی مثال قائم کی جائے کہ نصب میٹر نہیں کرتا یا رتبہ میٹر نہیں کرتا اصل کچھ اور چیزیں بلکہ اس معاملے میں اگر شاید کسی غریب کے ساتھ اگر معاملہ کیا کیا وہ بہتر نہیں تھا اسلام کے لئے تو یہ میرے دو سوال شکریہ زبردر سوال تینکیو سو مچ دو سوال ہیں بڑا امپورٹنٹ ایک مفتیان کرام سے ہے اور ایک گناہ میں جواب دے دوں گا کہ اگر آج کے دور میں اس طرح کی جم ہوتی ہے تو اسلام کی پوزیشن کیا ہے اسلام کی پوزیشن اس معاملے میں وہ ہے جو پوری دنیا کی پوزیشن ہے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اسلام نے سلیوی کو ختم کیا ہے اور وہ جو ایک کونہ چھوٹا سا کھولا ہوا ہے وہ اس لیے کھولا ہوا تھا چونکہ پوری دنیا نے سارے چوپٹ دروازے کھولے ہوئے تھے جب دنیا دروازے بند کرنے پر آمادہ ہو گئی تو اسلام نے بھی اس جگہ سراخ کو بند کر دیا لیکن اگر دنیا وہ دروازے دوبارہ کھولے گی تو یہ سراخ دوبارہ کھل جائے گا لہٰذا اگر پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہے کہ وار پریزنرز کے تعلق سے جنیوہ کنونشن کے اوپر عمل کیا جائے گا تو ہر مسلمان ممالک کے لیے یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ وہ جنیوہ کنونشن کے اوپر عمل کرے یہی وجہ ہے کہ آئیسیس جیسی بیشتگر تنظیموں نے جب اس سراخ کو کھولا تو مسلم علماء نے ہی اس کے بارے میں کھڑے ہو کر فتوہ دیا کہ ان لوگوں کا یہ اقدام اللیگل ہے انلوفل ہے اسلام کے مطابق جسریفائیڈ نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کے ممالک نے میں غیر مفتی کی اوپینین بھی سن لیجئے کہ کل آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بعد میں سوال ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کہاں سے بند ہوا تھا یاد رکھیں کہ جنیوہ کنونشن یہ سورہ محمد کی آیت نمبر چار کی سپیرٹ کے ساتھ کمپیٹبل ہے تو اگر اس کے ساتھ ان کمپیٹبلیٹی کبھی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے جو قرآن میں باقی احکام ہیں ہم وہ کریں گے لیکن یہ اسلام کا وہ ڈیکلریشن جو چودہ سو سال پہلے اسلام نے غزوہ بدر سے بھی پہلے دیا ہوا تھا اس پہ اگر دنیا کے کھڑی ہوتی ہے تو ہم اسے ویلکم کہتے ہیں بلکل ہم اس ایک اکورڈ میں ان کے ساتھ ہم شامل ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ دوسرا سوال انہوں نے مجھ سے کیا تھا کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک آرگیومنٹ پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اس لیے منتخب کیا اپنے لیے کہ حسب اور نصب اور مرتبہ دیکھا یعنی ظاہری دنیاوی علاقائی عبائی تو عبا پرستی کا اسے تاثر ملتا ہے جبکہ تقویٰ ہونا چاہیے اسلام کا مطابق صورت حجرات میں اللہ کہتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں جب آپ قوم کے اندرونی معاملات کے اندر ڈیل کر رہے ہوں جو آپ کے اصول اور قوانین کے ساتھ متفق ہوں تو ایسی صورت میں تو آپ کا میرٹ یعنی آپ کا میرٹ خارجی قوم کے ساتھ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اندرونی معاملات کے اندر میرٹ آپ کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے اندرونی ریاست کے اندر تو اسی میرٹ کے اوپر چلتے ہیں تم میں سے سب سے مکرم اور اونچے مرتبے پر وہ ہے جو تقویٰ کے اندر اوپر ہے مگر معاملہ تھا دوسری قوم کے ساتھ اور ان کی باندیوں اور ان کے لوگوں کے ساتھ وہ اس تقویٰ کے میرٹ کو نہیں مانتے تھے وہ اس میرٹ کو مانتے تھے جن کے اندر تاثب اصبیت پائی جاتی تھی ابابرستی پائی جاتی تھی ان لوگوں کو سمجھانے کے لئے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صفیہ سے جب شادی ہو اس کے بعد خیبر کے سارے قیدی رہا کر دئیے گئے ہیں تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ خیبر کے قریباً دو ہزار کے قریب قیدیوں کو حضرت صفیہ کے ساتھ شادی ہونے کے بعد ازاد کر دیا گیا یہ اسی وجہ سے کیا گیا تاکہ ان کے اندر جو اسبیت ہے تاثب ہے مسلمانوں کے خلاف وہ ایک لیول سٹیٹس کی وجہ سے حل ہو جائے کیونکہ وہ یہ زبان سمجھتے تھے ایسی سمجھیں کہ اگر آپ نے کسی دوسری خارجی قوم کے اندر امبیسیڈر بیجنا ہے تو آپ ایسے بندے کو بیجیں گے جو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے جو ان کے لیول پر آجا سکے وہاں تقوانی چلے گا کہ میں نے اگر امریکہ کے اندر کو امبیسیڈر بیجنا ہے تو میں وہ بیجوں جو تحجد پڑتا ہے یہ مجھے کیا فائدہ ہوگا وہاں جو بائلیٹرل ڈائلوگز کرنے ہیں جو آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو جو بندہ سمجھتا ہوگا میں اسی کو بیجوں گا تقویٰ ہو یا کم ہو تقویٰ کے اندر اسے مراد یہ ہے جی آمیر بھائی ایک چیز یہ بھی ہے کہ تقویٰ والی بات وہاں لاغو ہوگی جب دونوں طرف مسلمان یعنی پہلے سے مسلمان ہو اب حضرت صفیہ ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہیں یا حضرت جویریہ بن تلحاریس مسلمان ہوئی وغیرہ وغیرہ تو یہاں چونکہ پہلے سے تقویٰ کا ریکارڈ نہیں ہے بلکہ پہلے سے خاندان کا ریکارڈ موجود ہے لہٰذا اس کو دیکھا جائے گا اور خاندانی جو چیزیں میں ایک لفظ بولنے جا رہا ہوں وہ ہے وزہداری وزہداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے اونچے خاندان سے آتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر خیر قبول کرنے کی صلاحیتیں فطری طور پر زیادہ ہوتی ہیں چونکہ آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے آپ روائل فیملی سے آتے ہیں تو آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے چلنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا بات کرنے کا آپ پبلک میں ولکہ لینگویج سے گفتگو نہیں کریں گے یہ ساتھ چیزیں تقویٰ کے اندر آٹومیٹیکلی آ جاتی تو اگر کوئی ایک عام آدمی سڑک پہ چلتا پھرتا اس کو اس عورت کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں لائے جاتا ہو تو شاید اس عورت کے اندر وہ وزہداری نہ ہوتی جو حضرت صفیہ بن پہ حجی میں تھی اور جو حضرت جویریہ بن تلحاریس میں تھی کیا بات ایک اور چیز بھی چلیں ایڈ کر لیں مفتی صاحب آپ کی بات سے آ دائی حسب و نصب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے پیارے دو سکیپٹک بھائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کو تین وجہ سے پسند کیا جاتا ہے تین وجہ سے اس کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے اس کی مال و دولت یا اس کے حسب و نصب کی وجہ سے اور چوتھی چیز کہیں دین کی وجہ سے اب دین تو حضرت صفیہ کے پاس اس وقت تک نہیں تھا مگر اگر اس حصول پر بھی چلیں جو آپ اسلام کا پیش کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئی گویا حسب و نصب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو یہ اس اینگل سے بھی اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے میری رائے اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ورنہ ہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں جی آمیر بھائی میں اس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ تقوی کا جو میٹر ہے نا وہ ہم جج بھی نہیں کر سکتے نا پرسنلی کہ کس کے اندر حضرت صفیہ حضرت بیویریا کے اندر یا یہ جو صفیہ کے اندر کتنا تقوی تھا نہیں تھا ہمیں کیا معلوم بھائی آپ نے کیسے یہ پہلے سے سوچ لیا کہ ان کے اندر مسلمان ہونے کے بعد تقوی نہیں تھا تو ان کا آرگومنٹ اس حساب سے بھی نہیں بنتا ہے جی 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 بہت شکریہ آگے چلتے ہیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں بیٹر تروتھ اور یہ مجھے نون مسلم آبیسلی لگ رہے ہیں اگر یہ مسلم ہے تو مجھے پہلے بتا دیں بھائی آپ مسلمان ہیں آمیر بھائی آپ کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ شاید بھول گئے ہیں مجھے میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہیں یا نہیں یا آپ پہل ٹوک پہ آتے تھے نا وہ تو میں آتا تھا وہ تو بڑا شغل ماہ لکھتا تھا میں آپ کے ساتھ بڑی بات چیت رہتی تھی آپ بھول گئے ہو گئے میں نے ایک نوال کرنا تھا چھوڑو ابھی اس بات کو نیچے بھائی آپ غلط جگہ پہ آگئے ہیں آپ اگر مجھے پالٹاک سے جانتے ہیں آپ کو نہیں بتا میں ادھر کیا کرتا تھا کوئی ڈھگی چھپی بات ہے یہاں میں کچھ اور کر رہا ہوں بھائی موڈریٹر ہوں پیارے بھائی آپ سے پوچھا ہے آپ مسلمان ہیں یا نون مسلم ہیں ایکس مسلم ہیں ایتھیسٹ ہیں کیا ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو محقہ مل سکے نا بھائی اتنے قیمتی لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھرہ مجھے جلدی سے بتا دے مسلمان ہیں یار میرے سے کسی بندے نے سوال کیا ہوا ہے میں صرف اس کا جواب چاہوں یار ٹائم ویسٹ اچھا ہمارے ساتھ اگلے دوست ہیں سلوڑور ڈالی یہ مجھے نون مسلم لگ رہے ہیں اپنے نام سے بھائی نون مسلم ہے آپ جی سر بہت شکریہ ایک منٹ دیجئے گا سلوڑور بھائی یار یہ جو پیچھے دوست ہیں میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا خود ہی یوٹیوب پر آپ چلے جائیں پیارے دوست آپ مسلمان ہمارے دوست ہیں اس طرح تو سٹیج فل رہے گا میں لے ہی نہیں سکوں گا کسی کو جو ہمارے نون مسلم دوست ہیں یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کائنڈی اللہ آپ کو جائے خیال دے جی جی سر میرے تین سوال ہیں اچھا میں ٹائم لگا دوں آپ کا آپ کا ٹائم لگا دوں پیارے بھائی ہاں جی بالکل لگا دیں پہلا سوال جی پہلا سوال تو صحیح بخاری کی میں آپ کو پرائیورٹ چیز میں حدیث دے رہا ہوں مجھے اس کا مطلب آپ سمچھا دیں آپ کو کھولی جی کے بعد میں انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں بھائی میں معذرت چاہتا ہوں ایک گھنٹہ صرف ہمارے پاس ہے میں نے صرف حدیث کا مطلب آپ مجھے سمجھا دیں بے شک دو منٹ کے درست حدیث کیا بیان کر دیں پیارے بھائی بیان کر دیں that while he was sitting with اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم he said oh اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم we get female captives as share of ghouti and we are interested in their prices what is your opinion about coitus interrupt us the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that do you really want to do that it is better for you not to do it no soul that which اللہ has destined to exist but will surely come into existence یہ پہلا ازل کی بات ازل کی بات ازل کی بات ازل کی بات میرے کو جواب دے دیا اچھا میں نے جواب دے دیا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے Cyrus the Great Cyrus the Great بھائی 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 سلیوری سلیوری کے اوپری بات کر رہا ہوں آمیر بھائی میں سلیوری کے اوپری بات کر رہا ہوں میں بالکل سلیوری کے اوپری بات کر رہا ہوں Cyrus the Great کیا تھا اس نے سلیوری ختم کر دی اپنے جوز کو بھی آنے دیا تھا تو اس نے سلیوری یہ حضور پاکی پیدائی سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات رفلی 1100 سال پہلے کی بات Cyrus the Great نے اس سمانے میں انشن ٹائم سپے سلیوری ختم کی تھی اپنے دور مثلا جب بیبلونیا پہ اس نے کہا تھا there will be no slave تو میرا question ایک یہ کہ اس لئے جب سلیوری 1100 سال پہلے ختم کی تو اب بھی کیوں نہیں ختم ہوئی number one اسلام کے آنے کے بعد number two اگر اسلام کے آنے کے بعد آپ جو آپ کا جو آج رحمت ہے کہ سلیوری مسلمانوں کے مطابق ختم جو جو طریقہ کار انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق سلیوری یعنی eventually جو سلیوری سے وہ وہ آپ کے سوسائیٹی کا پارٹ بنتے تو میرا question ہے کہ اگر یہی تھا اگر اس کا موٹو یہی تھا تو why did سلیوری exist in arabیا till 1950 اور 60 جس کا مطلب یہ کہ جب یہ امریکیوں نے آکے pressure ڈالا سعودی رب بغیرہ میں جب سلیوری ختم ہوئی 50 سے اندر یہ زیادہ پرانی بات نہیں سوالوں سے پتا چل گیا مجھے سوالوں سے پتا چل گیا میں آپ کو روک رہا ہوں یہاں پر میں سمجھ گیا بہت شکریہ آپ کے تمام سوالات سے صاف پتا چل رہا ہے کہ آپ نے سٹریم دیکھی نہیں یہ سارے سوالات دیٹیل کے ساتھ بات ہو گئی آمر بھئی میں سائرس واری یوں ہے غلط فہمی میں دور سائرس واری بات نہیں ہے اس کو لے لیتے ہیں باقی سارے سوالوں بلکل اچھا یہ سائرس واری بات جو ہے میرے بھائی یہ ذرا تاریخ پڑھ کے ذرا خود سے پوچھئے گا کہ سارے غلام ختم ہو گئے تھے تو محل کا نظام شہری انتظامیہ ٹرانسپورٹیشن یہ سارا کون کرتا تھا اگر وہ آپ کہیں گے کہ وہ سارے جو تھے وہ ملازمین ہوتے تھے تو وہ تو اسلام بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے ملازمین کہ ان کا جو چینج ہو گئے تھے وہ ان کو امپلوئیمنٹس رائٹ ملے ہوئے تھے تو دی ایکسٹینٹ کہ وہ چھوڑ کے جوب جا بھی سکتے تھے اس میں آپ کو ایشو کیا نظر آ رہا ہے اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ بائی فورس ان کو پکڑ پکڑ کے یہ نہ کرو گے یہ جو آپ کا سوال ہے بیچ میں تھوڑی بے تکی بات ہے کہ سائرس نے اگر ختم کر دی تھی تو یہاں پہ ختم کیوں نہیں ہوئی وہ بھئی ختم ہوئی یہی سٹریم میں آپ کو بتایا ہے جیسے سائرس کے زمانے میں تھا کہ وہ زبردسی پکڑ کے نہ کسی کو تنخواہ دینی نہ کسی کو کچھ ہو اسلام نے اس سے بڑا بہتر کیا ہے کہ ان کو وہ کھانا پینا بھی دو ان کو وہ رہائش دو ان کو ساری وہ سہولتیں دو اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہیں اور جا کے جوب کرتے ہیں تو پھر وہ غلام کی حصیت تو نہیں گئے یعنی کہ جو جناب جو تیس ہزار آگے مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت عبدالعبان بنوفر زیادہ تلو نے کیا وہ تیس ہزار کے سارے چھوڑ کے چلے گئے نہیں کہیں انہوں نے جوب کر لی لیکن اس زمانے میں سلیوری اتنی بروڈ ٹرم تھی کہ جو کسی کے لیے کام کرتا تو سلیوری کہا جاتا تھا حد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے میں بزنس پارٹرشپ بھی سلیوری میں آتی تھی کتنے لوگ تھے وہ کسی کے لیے اس لیے کام کرتے تھے ٹیکنیکل کام کپڑے کا کام کسی اور چیز کا کام جو کسی اور کے پاس بیٹھ کے کرتے تھے لیکن جو منافع آتا تھا اس میں سے دونوں کی شیئرنگ ہوتی تھی اب وہ ٹرم اتنی بروڈ ہے کہ اس میں سے سارا کا سارا آجاتا تھا آپ کو وہ امریکہ والی غلامی نظر آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں سارے سے ختم کی تھی یہ کس چینل سے بولتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے جی ٹرث سیکر صاحب مائی کن میوٹ کریں اور آپ کا ٹھائم ان کا تمہا شکریہ بیدا کرنا چاہوں گا آج جی اسلام علیکم اچھا ٹرث سیکر بھائی مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر ریسپونس ضرور آئے گا کیا میں آپ سے توقع کر سکتا ہوں کہ آپ اس کا ریسپونس دلوائیں گے سٹریم کا جی ٹرث بھائی بلکل ہوگا آپ سیکر دیکھ کر آپ سیدھا ادھر چلے جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں نہیں آپ کی مجلی سے ماشاءاللہ ادھر بہت لگتی ہے نا تو اس لئے وہاں سے جواب دلوائیے گا اور اکیڈمی رکھونا چاہیے جواب دلوائیے گا امیر بھائی مجھے ایک تھوڑی سی اجازت ہے آپ موڈریٹر ہیں میں یہ سوال کے بعد چلے جائیں گے اس لئے میں چاہتا ہوں ان کا میں ایک شکریہ ادا کرنا ہے وہ میں پہلے کر دوں جی 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 ٹروت سیکر صاحب آپ وہی ٹروت سیکر ہیں جو اس دن آئے تھے چینل میں مفتی صاحب سے جو آپ نے سوالات بڑے پوچھے تھے حضرت زینب اور جنب زیادت کے حوالے سے آپ وہی ہیں اچھا میں آپ کا شکریہ اس لئے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو یہ منافقت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں یہ بلکل ان کے فیک ہیں کوئی ان کا کوئی سٹینڈ پوئنٹ نہیں ہے اور کوئی ہماری بات مانتا ہے کوئی نہیں مانتا پھر جیسے آپ جیسے لوگ آتے ہیں نا کہ وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہیں اور ہم نے جا کے مفتی یا سر کو یہ کہا اور وہاں کہا ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بورڈر پر کھڑے ہیں آپ ہماری تشکیق دور کر دیں اور ادھر جا کے آپ ان سے جو ہے ساری رازو نیاز کی باتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں بڑا چلے گا اور ہمارے پاس آ کے پر ماتونکے رکھتے ہیں تو جب یہ ساری منافقت کھلتی ہے تو ہمارا وہ کلیم ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کا سب فیک چل رہا ہے آپ لوگوں میں کوئی اوریجنیلٹی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کوئی بندہ ویلیڈ کر سکے کہ ہاں واقعی آئے ان کے پاس کوئی اکلی چیز ہے ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے پاس اکلی چیز ہوتی تو آپ یہ ڈرامے بازیاں کو نہ کرتے تو اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے کورس کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں اب آپ نے سوال کیجئے آپ تاکیو سو مچ ٹاپ رائٹ کے اوپر آپ کے تین منٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹروتھ سیکر بھائی اپنا سوال رکھیے آج کا ٹاپک کے حوالے سے ویری پرسائی جی کیسر صاحب آپ کی بات کا جو مقصد تھا یہ جو پہلے میں اس کا صرف چھوٹا سا جواب دے دوں کہ اگر مجھے یہ ہوتا نا کہ آپ لوگ نہیں سن رہے میں ان کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہوں تو پھر بھی بات تھی ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ لائف سٹریم چل رہی ہے تو میں نے اگر کوئی بات کی ہے تو میرا صرف و صرف مقصد یہ ہے کہ سچائی تلاش کرنا تو میں نے شکریہ یہ دا کی ہے جس طرح سے سچائی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے وہ شکریہ یہ دا کی ہے اگر آپ نے یہ بات صرف ایک سوال ہے چھوٹا سا ہے تو آپ کا ٹائم ٹرو سیکر بھائی مجھے یہ بتائیے گا آپ مسلمان ہیں یا ایتھیسٹ ہیں کیونکہ میں لائف چاہ رہا ہوں آپ ذرا کلیر کر دیں میری بات سنیں مجھے لوگ اکثر سامیتی ہیں کہ یہ ایک سامیتی ہیں کہ یہ مسلم ہیں یہ فلان یہ فلان نہیں لوگوں نہیں سمپل سوال ہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا ایتھیسٹ لوگ تو پتا نہیں کیا کچھ کہتے ہیں یا چھوڑیں میں کنارے بھی ہوں میں واپس آنا چاہتا ہوں سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے مگر میں اس وقت ٹھیک ہے مجھے مسلم آپ نہ کہیں ٹھیک ہے پھر کنارے پھر کام کریں اسلام میں شک کرنا بھی شک کرنا بھی وہ پھر بندہ باہر ہو جاتا ہے اسلام سے پھر آپ ایسا کریں ہماری بھی جو ہاں وہ تھوڑی سی سہولت پیدا کریں کہ ہمیں یقین آجائے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں جن کی سٹریمز میں آپ جاتے ہیں اور جو جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں لانت ہے ان سب پہ اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ دوزخ میں بھیجیں اب یہ آپ کنارے پہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوزخ عزت رسول یہ سب چیزیں آپ کے لئے میٹر کرتی ہیں آپ یہ کہہ دیں کہ لانت ہے ان سب پہ اور پھر آگے ہمارا کام ہے کہ آپ کو ہم کنارے سے آنے کے لئے جتنے بھی چپو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں کریں اب وہ چپو آپ پکڑے نہ پکڑے وہ آپ کی آگے مرضی ہے لیکن ہماری طرف سے آپ کو بلا نہیں ہوگا میں لانت بھیجتا ہوں ہر اس شخص کے شخص کے اوپر صرف خدا کی نہیں جو بھی سچا خدا ہے اس کی صرف نہیں سب لانت کرنے والوں کی لانت بھیجتا ہوں جو بھی چھوٹ بولتا ہے جو بھی سچائی پیش نہیں کر رہا چاہے وہ ان سائیڈ پہ جو تو ہنی رسالت کرتا ہے تو ہنی رسالت نہیں نہیں جو تو ہنی رسالت کرتا اس پہ لانت ہے سوال نے سارا کھول کر رکھ دیا جو کنارے پہ ہوتا ہے بات ہو گئی 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 بڑی پیاری بات آپ نے کر دیا بڑی پیاری بات آپ نے کر دیا جو کے ریکارڈ میں آگئی ہے آپ کے تین منٹے دوبارہ شروع ہو رہے ہیں سوال جی میرا جو مسئلہ ہے سارا وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی جو ہے ان کی زندگی کے اوپر ان کے کردار کے اوپر سارا مسئلہ اٹکا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ جو کائنات کو بنانے والے خدا سلیوری یہ جو ٹیل ہمیں پتا ہے یہ ہمیں جذباتی جو ٹیل پتا ہے سلیوری کا ایشو پہ ہے جی سلیوری سلیوری کیو باری ہوگا اس کے بارے میں آگے سلیوری جو ہے یہ اگر آپ اس کو دنیا کے باقی جو جگہوں پہ ہو رہی تھی اس وقت ہو رہی تھی ابھی ہو رہی تھی جس وقت بھی ہو رہی تھی اس کے ساتھ جب کمپیر کرتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب دکتا ہے کہ وہ تو سارے چلو مان لیا کافر سارے جائل سب کو کسی کو پتے نہیں ظالم تو جب یہ والا خدا کی طرف سے پیغام تھا تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں کسی جگہ پہ بھی کہ یہ خلط ہے چلے منع نہ بھی کرتے صرف اتنا کہہ دیتے کہ یہ سلیوری یہ لونیاں رکھنا یہ سیکس لیوز یہ سارا کچھ یہ غلط ہے مسلمانوں اگر ہو سکے تو اس کو روپ لینا آپ وہ آیت یا حدیث بتائیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ سیکس لیو جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے میں چاروں ان کو ٹائم دے دیا جائے پھر ان سے جائے مجھے پہلے کوئی ایسی کوئی دکھا دیں کوئی آیت نہیں آپ سوال اپنا رکھ دیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں آیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی ایسی کوئی حدیث اور ایسی کوئی آیت جو ہے وہ ہونے کیا ہونی تھی کہ اسلام نے پوری طرح سے فائدہ اٹھایا ہے رسول اللہ نے اور ان کے صاحبیوں نے پوری طرح سے اس کا فائدہ اٹھایا ہے یہ اچھی سے لیں تھا نا اگلا سوال جی بلکل لونڈیاں رکھ رکھ کے اور دوسرا تھوڑا سا ماریا کیبتیا کہ جو وہ مسئلہ ہے نا وہ بلکل بھی کلیر نہیں ہو پا تھا ایدر سے مفتی لوگ حضرات جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں اچھا ایک سوال پر سکتا ہوں آپ سے میں آپ نے سٹریم پوری دیکھی ہے جی جی پوری دیکھی ہے اور وہ جو ہماری کیبتیاں آپ نے بتایا نا بلکل بھی ایک چیز بھی ایک چیز بھی کلیر اس میں نہیں تھی اچھا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ اس دن بھی جانب کے واقعے اور ادواج کے بارے میں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ نے یہ کہا تھا بہت شکریہ آپ کا ٹائم اپ ہوتا ہے اجازت دیتے آپ سے سوالات دیتے ہیں جوابا ٹھیک ہے بہت شکریہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ اسٹریم دیکھی ہو سچ بول لے ہوں لیکن صحیح سے دھیان نہیں دیا توجہ نہیں دی جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے پابندی کیوں نہیں لگائی تو اسلام نے تو پابندی لگا دی میں تو کئی مرتبہ کہا آج کی سٹریم میں کہ جو ہمارا ایمانسیپیشن پروکلمیشن ہے وہ ہے فکر اقابہ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ سلیفز کو رہا کرنا ہے تو یہ موجود ہے اسی طریقے سے جس کو سیکس سیکس سلیوری کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ اس کا کوئی کانسپٹ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں سورہ نور میں جو لوگ اپنی باندیوں کو پروسٹیٹوٹ بنایا کرتے تھے باقاعدہ اس کو نس قطعی لاکر حرام قرار دے دیا گیا کہ وہ پوسیبل ہی نہیں ہے اب لے دے کر وہی مسئلہ آ جاتا ہے باندی کا کہ جی باندی کے ساتھ کنزومیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کنسنچول ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو وہ ساری سٹریمی سی بات کے اوپر تھی اگر ہم دوبارہ وہی بات کریں گے تو ریپیٹیشن ہو جائے گا آپ کے سوالوں کے جواب تو دیا جا چکا ہے حضرت میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے یہ یہ بالکل وہی چیز ہے آپ ان سوالوں کے جوابات اگر ان کو موقع دیتے تھے اور ان کے ساتھ انگیج ہوتے میں موہ پہ آتھر کر کہہ رہا ہوں ڈیڑھ گھنٹے بعد ہم نے ساری وہ باتیں ریپیٹ کرنی تھی انہوں نے کہنا تھا اس سے تو مسئلہ ہی آل نہیں ہوا پھر فائدہ اچھا آپ نے صحیح مسلم سیرت حلبیہ ابن اسحاق کی کتاب تمام کی تمام کتاب ہم نے سکرین شیئر کر دی ہے لیکن نا جی اسی لئے میں نے اسی لئے دکھایا صفے اور مکتبے کے ساتھ تاکہ ان کو گھر تک پہنچا کے آؤں مگر بات سمجھ نہیں آئی پھر بھی اچھا تبری کی جو موضوع روایت ہیں حضرت زینب کے تعلق سے وہ بہت اچھے لگتی ان کو اچھا میں بس ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے ایتھیسٹ سے اور ایون جو مسلمز ہیں وہ بھی جو جوئن کریں گے کہ کائنڈلی اس کا فائدہ نہیں ہے کہ جو باتیں پنچ گھنٹے میں کہ ہم نے کہیں یا وہی ہم سے ریپیٹ کریں ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ مفتی شمائل صاحب سے پوچھیں کہ جناب آپ نے یہ جو حوالہ دیا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا یا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں یا آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ جو حوالہ دیا ہے اس میں یہ غلطی ہے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہ آمیر صاحب نے بات کہیا یہ غلط ہے یا آسمیت فار صاحب نے ہسٹری بتائی ہے اس میں یہ غلطی ہے یہ مقدمہ مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے نہیں میں نے جو اس کی فلوسفی اور غلمی میں بات دیکھی اس میں اس سے ایک کوالٹی بڑھتی ہے لوگوں کو بہتر سمجھاتی ہے آپ کو بہتر سمجھاتی ہے پانچ گھنٹے کی سٹریم دیکھنے کے بعد آپ پھر یہ کہیں کہ نہیں ماریا کیبتیا والا ہمیں سمجھ نہیں آیا اس میں تو بالکل کچھ کلیئر نہیں ہوا اور کیا کلیئر نہیں ہوا کیا لفظ جاریہ کلیئر نہیں ہوا آپ کی کرونالوجی کلیئر نہیں ہوئی نکاح کب ہوا یا نکاح ہوا یہ کلیئر نہیں ہوا نکاح کی ٹائمنگ کیا تھا یہ کلیئر نہیں ہوا کلیئرٹی کسے کہتے ہیں تو اس لیے وہ سوال پوچھے جس سے گفتگو آگے بڑے وجہ اس کے کیس سرکلز بجانا شروع ہو جائے جی عمر صاحب بہت شکریہ لنک میں نے دوبارہ پبلک کیا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سوالات کے پیٹرن چل رہے ہیں ملہدین کو جگہ نہیں مل رہی بنانے کی کہ کس طریقے سے ہم وہ اپنی پرانی ٹیکنیک پر عمل کریں جس طرح ہم کرتے تھے وہ کر نہیں پا رہے تو وہ شاید اس لیے آنا نہیں چاہ رہے نہ امید نہ ہوں آپ کو موقع دیں گے ہمارے ساتھ میرے زون کے مطابق نون مسلم معصوم بھائی ہیں بھائی کنفرم کر دیں آپ نون مسلم ہیں نہیں نہیں الحمدلہ میں مسلمان ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ہمارے پاس میں آپ سے ایک معصوم بھائی کیونکہ میں آپ کو اس لیے لیا تھا اب چونکہ ہمارے پاس بیک سٹیج کے اوپر کوئی بھی نون مسلم ایکس مسلم موجود نہیں ہے تو میں اس ترتیب سے لیتا ہوں جس ترتیب سے مسلمان موجود تھے اپنی دنیا صاحب آپ ڈیوائس کو دوبارہ کنیکٹ کر لیں ہمارے پاس گن کے آخری چھبیس منٹ باقی بچے ہیں تو اس میں نون مسلم کو چاہیے اپنا فائدہ اٹھا لیں چھے گھنٹیں گے سٹیم بھی انڈ ہو جائے گی پھر نہ کہیے گا سوالات نہیں لیے علاقہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کتنا سٹرک ٹائم باقی رہ گیا ہوئے ہیں مفتی صاحب اگر یہ جو میرے بھائی آئے ہیں یہ آپ کے ملک سے ہیں میری تو یہ نہیں مانتے اگر آپ انہیں منا لے کہ اپنا نام چینج کر دے بہت مایوب لگتا ہے نہیں جی میں تین منٹ ان بھائی کے لیے آن کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بات کے ساتھ شامل کرتے ہوئے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں نون مسلم جگہ سے لنک لیئر کریں جی ایتسس بھائی بات کریں اسلام علیکم جی جی ٹاپک کے اوپر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں کیسر بھائی سے جو آپ نے سنا اتنی تحقیق آپ کے سامنے رکھی کوئی شکال کوئی شبہ جی نہیں صبح تو کچھ نہیں بس ایک ایک چیز ہم کہنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم ہمیں سا ڈیفینڈ کرنے میں ہی کیوں رہتے ہیں اٹیک میں کیوں نہیں رہتے ہیں کوئی بھی آتا صرف ہم سے ہی سوال کرتا ہم اس سے سوال کیوں نہیں کر سکتے کیوں بھی ہے ایسے جتنے لوگ ہیں سب ہماری اوپر ہی اٹا کرتے ہیں یہ ایسا کیوں وہ اپنے کو ڈیپینڈ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ سوال آپ سبلگ ہو تھا آپ نے کسر بھائی کسر بھائی کسر بھائی بلکہ ہاتھ پیر میں سینٹائیزر لگا کے کسر بھائی جڑے ہوئے تھا ان کو وہ نہیں آپ نے دیکھا جی ان کی تو ہر اسٹیم دیکھتے ہیں ہر اسٹیم واقعی بہت معیوب لگتا ہے نہیں آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں مطلب اس میں غلط کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو غالب کمال سے جو ڈیویٹ ہوئی تھی یہ اس کے بعد یہ واپس دارہ اسلام میں آئی تھی مجھے ان سے بڑی محبت ہے تو یہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیویٹ سننے کے بعد میں ہوا تو اس سے کچھ نہ کچھ میرا تعلق بنتا ہے تو میں پھر اخلاقی طور پر اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں اللہ تعالی نے یہ عزت مجھے بخشی ہے تو پھر میں اپنے حصے کا ایک کام کہ جانے دے وہ خود کو جو بھی کہتے ہیں بہرحال آپ ازاد انسان ہیں میں تو صرف یہ ایک مشورہ دے سکتا ہوں زبردست کیسر بھائی کی محبت ایتھس بھائی آئی ایتھس بھائی آئی آئیت کرنا چاہوں گا آمیر بھائی یہ جو ہمارے ابھی آئے تھے نا truth seeker انہوں نے بہت پہلے سے comment میں بھی ایک سوال کیا تھا میں مختصر بتا دوں حضرت ماریہ اور حضرت حفظہ والا جو قصہ ہے وہ تمام کی تمام موضوع یا ضعیف روایتیں ہیں ان کی اس میں کوئی صداقت نہیں جی جی بلکل سر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ دو واقعات ایسے جن کو ملہدین اتراز کے طور پر اٹھاتے ہیں چونکہ ان کا direct slavery کے ساتھ تعلق نہیں تھا اسی لئے ان کو ماریا گپٹی کے حوالے سے آج topic میں ڈریس نہیں کیا ہم آپ کی طرح شتر بے مہار کہ چھڑوں مجھ تھلے جاندے کٹے تھلے وہ ہمارا صاحب نہیں ہم to the point strict with the topic والی policy ہوتی ہے بہت شکریہ اتھیست بھائی آپ سے جارت لیتے ہیں نام آپ نے change نہیں کرنا اور مفتی صاحب نے بھی آپ کو verify کر دیا ہے اب مفتی صاحب نے verify کر دیا تو کہانی ختم ہوگی ٹھیک ہے پتوائی آگیا ہے اب تو بہت شکریہ بہت شکریہ پیارے دوست بہت شکریہ آپ نے انتظار کیا ہمارے جو مسلمان دوست انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو ہم ٹائم پہ نہیں لے پاتے اور غصہ نہ کیا کریں آپ کے بھائیں ہیں سوڑا سا ہمیں ضرور ہمارے معاملات کو بھی سمجھا کریں اتحاد بھائی اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے کالر اتحاد بھائی حالان بجیس اسلام علیکم بہت زبردس آپ کے لئے دو منٹ ہے ٹاپ رائٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہ پہ دیم رکھی ٹھیک ہے نہیں اسٹریم بہت زبردس آپ لوگ کی محنت بہت زیادہ تھی آپ نے کافی ٹائم سے پلان کیا ہے میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ شروع سے دیکھیں تاکہ باتیں سمجھ میں آئیں میں کمنٹ میں لکھ رہا تھا کہ جو آپ نے پریزنٹیشن دیا وہ ایک بک کے طور پر آ جائے تو لوگوں کو آسانی رہے کہ ایک بک کی شکل میں ان کے پاس ہے وہ آسانی ہو جائے آپ لوگوں نے بہت زبردس کام کیا ہے بہت زبردس اور ایک حدیث تھی جو اسارہ کرتے ہیں شاید ماریا جو رضی اللہ تعالی شادی کی طرف صحیح مسلم کی 2,5,4,3 جہاں پہ لکھتے ہیں you would soon conquer the Egypt and this is the land which is non so when you conquer it and treat it treat its inhabitants well for there lies upon you is a responsibility because of blood tie and the relationship of marriage پلکل 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 بہت اچھا زبردس حوالہ زبردس اور ایک اور حوالہ سیرت النبی کے اندر علامہ شبلی نمانی نے بھی ذکر کیا جو زبور کی پیشکوئی کے حوالے سے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشکوئی ہیں پوری اترتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ دو شہزادیاں بیجی جائیں گی ٹھیک ہے دو شہزادیاں اس کا وہ ذکر کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ روائل فیملی سے ہوں گی نوبل فیملی سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے ٹھیک ہے ہماری اکیبتی کے حوالے میں تو وہ غلام نہیں ہو سکتی تھی ٹھیک ہے اس حوالے سے یہاں پہ تو پورا واضح کر دی ہے انہوں میں جی بہت شکریہ ایک ایک حوالہ دیا ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی محنت سے ہم نے کی اس پر آپ کا کام جو مسلمان ہمارے دوستان کا کام یہ ہے کہ ان کلپس جب بھی اکٹیں گے کلپس ان کو فارورٹ کرنا ہے اپنے طور پر بھی جو بات آپ کو لگتی ہے اس ٹاپک کے اوپر بڑی بفٹنگ ہے بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں وہ فٹ بیٹھتی ہیں جواب کے حوالے سے اس کو آپ نے واتس اپ کے اوپر سرکولیٹ کرنا ہے تاکہ اس ایشو کے پر مسلمانوں کو زیادہ زیادہ ویرنس ہو یہ جو کہتے ہیں جی مسلمانوں کو بھی پتا ہوا آیا تھا جذباتی مینڈک وہ کہہ رہا تھا جناب مسلمانوں کو بھی شکر ایسے پتا چال رہا ہے پتا ہے ہمیں پتا ہے تو رہنے دیر یہ شاید ایسا ہی مسلمانوں کو پتا چل رہا ہے یہ جیسے نہیں تو ہمیں تو بھئی بچپن سے پتا ہے بینہ مدرسہ جائے ہمیں پتا ہے جو مسلمان پڑھتا ہے سیرت النبی پڑھے یا انبیاء کے کوئی بھی واقعات پڑھے گا اس کو پتا ہے پتا نہیں مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جن کو پتا چل رہا ہے یہ اپنی طرح سمجھتے ہیں میں ان کو کہتا ہوتا ہوں ان کا نصیب برا کہ بچپن میں غلط مولوی کتے چڑ گئے ٹھیک ہے اور جب بڑے ہوئے تو غلط ملحد کتے چڑ گئے تو خانہ ہی خراب ہو گیا ٹھیک ہے انہیں کہ کھانے آج نیند بھی حرام ہو جائیں گے آج یہ لوگ رویں گے آج ان کو لونڈی بنا دی آپ نے اتحاد بھائی آپ سے اجازت لیں گے بڑے دوست ہیں میں بس ایک کیسر بھائی سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے ان کو میسج کیا ہے جی سر میں نے دیکھتی ہے ایمیلز میں انشاءاللہ رسپونڈ کروں گا کل آپ کو ہاں ہاں میں کچھ ریویٹڈ مسلم ہیں ان کا ایک گروپ ہے تو میں نے ان کو بولا تھا کہ آپ سے جوڑیں میں انشاءاللہ میں نے آپ کی ایمیل دیکھتی ہے ایک چلی آج میری دن میں ایک ٹریننگ تھی اس کے بعد یہ سیشن تھا جس کے لئے میں نے تیاری کرنی تھی تو میں رسپونڈ نہیں کر پایا لیکن میں انشاءاللہ میں کل آپ کو ذلو رسپونڈ کروں گا دو تین ریویٹڈ مسلم جو جوڑیں گے ٹھیک ہے اتحاد بھائی بہت بہت شکریہ جزاکاللہ جزاکاللہ کوشش کریں جناب ٹوپک کو پر ہمارے سال اس کے بعد ہیں بیٹر ٹروت بھائی جو آئے تھے ترتیب سے ان کو لے لیتے ہیں پھر ندیم بھائی ہیں آکے چلے گے پھر محمد سلمان بھائی ہیں اس ترتیب سے ہم لیں گے اچھا ماسون بھائی بھی پڑے ہیں سوری جی بیٹر ٹروت بھائی بہت شکریہ آمیر بھائی کیسے ہیں یار اصل میں میں نے یار سوال یہ کرنا تھا بلکہ یہ سوال کسی اور کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انٹرپیٹیشن کی ضروری ایک منٹ میں آپ کے تین منٹ سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں بڑا ماذر چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے آپ اپنی آئی ڈی تو مجھے بتائیں آپ نے پالٹک کا کر کے مجھے سسپنس میں نے تو یار آمیر بھائی ٹھیک ہے یار بس چلنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں ہونسلی ہونسلی مجھے بتائے تو صحیح میں تو بہت سے روم میں جاتا تھا جہاں ڈیبیٹس ہوتی تھی آپ کو میں پسند کرتا ہوں میں نے آپ کو کئی جگہ پہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور میری آپ کے ساتھ بہت دفعہ انٹرسٹیننگ بھی رہی ہے اچھی بات چیت بھی رہی ہے آپ کے ساتھ اچھا فیلال میرا اس وقت جو سوال تھا وہ یہ جو ندیم علی واجد صاحب ہیں کیا نام ہے ان کا یاسر ندیم علی واجد ان سے ہے کیونکہ انٹرپیٹیشن یہ بہت زیادہ کرتے ہیں یہ ایک الزام ان کے اپر اور یہ الزام میری طرف سے نہیں ہے ایتھسٹ بھائی ازراب کی طرف سے کہ یہ بہت باتوں کو گھماتے ہیں یا تو قرآن میں وہ باتیں یا حدیثوں میں وہ باتیں غلط لکھی ہوئے ہیں اور وہ اس کو گھما پھر آتے ہیں آپ ایسا کہیں بہتر بھائی جو سوال ہے نا ملحد کا وہ رکھ لیں پھر دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں بہتر یہ ہے دیکھیں آپ ایک عالم دین کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو سپسیفیسٹی ہونی چاہیے آپ اپنے ایتھیوس دو سے پوچھیں وہ ایکزیکٹ آیت ایکزیکٹ حدیث جس پہ ان کو لگا ہے کہ بہت زیادہ انٹرپیٹیشن ہو گئی ہے آپ کو جواب مل جائے گا جنرل کومنٹ کا جنرل جواب ہوتا ہے پھر فائدہ نہیں ہوگا ان کا بھی ٹائم زائے ہوگا ہمارا بھی ہوگا نہیں جیسے ایولوشن ایوالف کے اوپر سلیوری کے اوپر آج ٹاپک ہے بیٹر بھائی سلیوری کے اوپر اچھا نہیں میں تو انٹرپیٹیشن کا پوچھنا چاہ رہا تھا کیا وجہ ہے کہ انٹرپیٹیشن کی ضرورت پڑھتی ہے بیٹر بھائی میری بات سنیں کارل ٹاک پہ جاتے تھے روم میں انٹر ہوتے ہیں اوپر بینر ہوتا تھا اس بینر سے کوئی اٹھنے دیتا تھا باقی سکتا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اس پہ تو برحال ایک ہی کومنٹ کر سکتا ہوں کہ اسلام نے سلیوری کو ختم کیا ہے حضرت بلال حبشی جو تھے وہ بھی غلام ہوا کرتے تھے اور جب وہ صحابی بنے تو جناب وہ سلیوری والا سسٹم ختم ہوا تو یہ ایک پرسپشن ہے ایک جھوٹا الزام ہے اسلام پہ اور حالکہ اسلام نے اس کے اپوزٹ سارا کچھ کیا ہے کہ غلامی سے نجات دلائی لوگوں کو اسلام نے جو اسلام میں ہوا ہے انسانیت اور دوسری چیز ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا تو میں تو بس اتنا صحیح کہہ سکتا ہوں بہت شکریہ جی بہت خوشی ہوئی پرانے دوست جب ملتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے مگر آپ نے بتایا ہی نہیں تو لہذا مجھے خوشی ادوری ہے یقین کریں گے کبھی آپ نیکسٹ آئیں گے پھر تو آپ مکمل ہمیں خوش کر سکیں گے ہمارے ساتھ اگلے دوست ہیں جناب معصوم بھائی جن کو ہم نے لیا تھا اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس وقت اتارا تھا ابھی سارے مسلمان آ رہے ہیں میں امید کر رہا ہوں کہ نون مسلم کی ہمتبقوں کر رہے تھے آیا نہیں کوئی بھائی کیا وجہ اس کی جی معصوم بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب جلدی سے ذرا آج کے ٹاپ جی جی آپ سوال تو کوئی نہیں ہے آج کی ٹاپک کے برے میں یہ کہنا تھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ویس نے سریوری ختم کیا ہے ایسے ختم کیا ہے آج بھی بلیک لائیو میٹرز چل رہا ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو حضرت بلال کو معزن بنا دیا اور جنت میں جاتے وقت وہ سب آگے جہیں گے تو یہ ایک ایسا ختم کیا کہ آج بھی اس کا جو روح نکلتے ہوئے جان نکل رہی ہے تو یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ بھی کرنی ہے یہ ایتیس جو ہے ہر مطلب آپ دیکھیں وہ اس دن کوئی آکے پوچھ رہا تھا نا کہ حضرت مریم کے شرمگاہ پہ پھوک کیوں ماری تو اگر اگر اللہ کہتے ہیں چہرے پہ ماری وہ کہتے ہیں کہ کتنا انسینٹیفک ہے کہ چہرے پہ مارا جائے سلیوری پہ بھائی سلیوری کے اوپر کوئی اتراز ہے آپ کا وہ رکھیں اگر سال پہلے کسی نے کہا تھا ہے اس کو حمل کر رہا ہوں یہ ہوئی نا بات یہ ہوئی نا جناب سو باتوں کی ایک بات جی مفتی صاحب اس پر کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں ویسا تو انہوں نے کمنٹ اسی حق میں کیا ہے حضرت بلال وہ شخص ہیں کہ جب ان کو ازادی ملیا ہے تو عمر فاروق جیسا قریشی وہ سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کرتے ہیں بقاعدہ حدیثیں موجود ہیں کہ اپنے غلام کو غلام نہ کہو عبد نہ کہو جی مفتی صاحب ایک نہائیت پر لگا دیئے جو بہت مشکل تھا اب صبح اٹھ کے دو اعزان بلال مجھ کو حضی آئی کہ ایک تو یہ کہ ایک کیوایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عن کے ساتھ عبداللہ ابن عبری ابن مکتوم بھی اعزان دیا کرتے تھے تھوڑے وقفے سے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہے کہ ان سب سے پہلے رب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہوئے ہوتے تھے تحجد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی لیکن پر ہر بات کا جواب نہیں دیا تھا اس کی وجہ یہ کہ وہ ہر چیز کو نیگٹیو لینے کے عادی ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہاں اسلام کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے حضرت بلال کے واقعے میں اب اس کو کس طریقے سے موڑیں کس طریقے سے موڑ دو کہ اس کام پر لگا دیا جو دوسرا نہیں کر سکتا تھا اتنی صبح کون اٹھتے بھائی تم لوگوں کی طرح تھے جو پوری رات پی کر ٹون ہو جائیں اور دوپین میں دو بجے اٹھیں وہ تو راتوں کو نماز پڑھنے والی قوم تھی دن میں محنت کرنے والی قوم تھی بلکل آزان کا مطلب اس کو ان کو دنا ثورت ہے بیک گراؤنڈ یہ بھی دینا ضروری ہے کہ جب ایک بندے آزان دیتا ہے تو حدیث میں موجود ہے کہ اس آزان کے جواب پر لبائی کہہ کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں اس کے سارے عجر کا کھاتا اس موزن کے ہاں بھی جاتا ہے اسی لئے قیامت کے دن اس کی گردن اونچی ہوگی اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تو یہ فضیلت بھی بلال کی ہے آپ لوگ چونکہ روحانیت سے تعلق نہیں رکھتے خالص مادیت کو دیکھتے ہو تو آپ چاہتے تھے کہ پانچ ٹائم ان کو یہ کہا جاتا کہ سونے کے شرفیاں اٹھا کے گھر لے کے جائیں تب ٹھیک ہوتا اس میں بھی پرابلم نکال دائیں گے کہ تم نے تو کہا مال لے جاؤ یا بھی پاس ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اس میں ایک بات کہوں کہ یہ جو کلچرل ڈیفیوزن جو ہاں میں جب انورسٹی پہنچا تو یہ لوگ حبشی کو as a derogatory term استعمال کرتے تھے میں نے کہا کیا بات کر دی یعنی کہ بلال حبشی ہم تو اقدم عزت سے یہ نام لیتے ہیں لیکن وہ لوگ مطلب حبشی کو as a derogatory term use کرتے تھے تو کلچرل ڈیفیوزن کی ویسے بھی نا بہت سارے ورڈز ہیں جو ہمارے نزدیک کچھ اور میننگ رکھتے ہیں جیسے سلیوری ہے اور لوگوں کے نزدیک کچھ اور میننگ رکھتے ہیں تو بس وہ ورڈ کو کمپیر کر لیتے ہیں اور پھر اسے ایک سپرفیشل کنکلوزن پہ پہنچ جاتا ہے یہ بھی پرابلم ہوگی زبردست زبردست حالانکہ اگر تاریخ پڑھیں تو حبشہ جو ہے یہ بقاعدہ یعنی چھوٹی سی سیولیزیشن کے طور پر دیکھا جاتا تھا بقاعدہ یعنی حجرت کی گئی ہے اس کے سازگار اور پروگریسیو حالات کو دیکھ کر یہاں پہ حجرت حبشہ اسی سائٹ پہ کی گئی ہے تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حبشہ کو ڈیروگیٹری ٹرم نہیں ہے اس حوالے سے اچھا ہمارے ساتھ ایک نون مسلم جڑ گئے ہیں تو پہلے ان کو لیتے ہیں مسلمانوں کو ہم سکپ کریں گے بڑے مذہر چاہتے ہیں کیونکہ انتظار ان کا اور ہے سٹویک صاحب ہے غالبا سٹویک صاحب ٹاپ رائٹ کے اوپر آپ کے تین منٹ سٹارٹ ہونے لگے ہیں ٹاپٹ کے اوپر آپ کا کوئی سوال ہے تو قائلی رکھ لیجئے تین منٹ کے اندر جزاک اللہ جی اسلام علیکم پہلے سب کو اچھا پہلے تھوڑا سا تفسرہ اس کے بعد انشاءاللہ تین منٹ کے اندر ہی سوال بھی رکھ کے میں اجازت لے لوں گا تفسرہ یہ ہے ایک تو بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں نے ایک تفصیل کے ساتھ اپنے دلائل پیش کیے پوری ڈیٹیل کے ساتھ which is very good I appreciate that اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پورا مقدمہ اچھی طرح سامنے آ گیا اب اس کے اوپر جو بھی علمی باتیں کی گئی ہیں ان کے دوسری سائیڈ کو جواب یا اس پر اعتراض اٹھانے کی بنجائش ملے گی تو ایک حساب سے یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ایک پوری پورا جو سٹانس جو ہے آپ لوگوں کا اس حوالے سے وہ واضح ہو گیا تو اس کے اندر کیونکہ دو حصے تھے اب میری بات کو برا نہ منائیے گا کچھ حصہ تھا جو کہ بہت علمی تھا جیسے کہ مفتی آسر صاحب کا تھا مفتی شمائل صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ آسر صاحب نے بھی کیا آمر صاحب نے بھی کیا آسن صاحب نے بھی کیا سب کے اس طرح کے حصے تھے لیکن کچھ کچھ بیٹ میں پارٹس ایسے تھے جو کہ تھٹھے پہ مبنی تھے تو تھٹھے پہ جو مبنی جو پارٹس ہیں ان کا یہاں تو جواب نہیں آئے گا یہاں ان کا جواب تھٹھے میں ہی آئے گا اور یہ بات آپ کے لیے بھی اطلائے کرتی ہے آپ بھی کسی اور کے تھٹھے کا جواب تھٹھے میں ہی دیں گے تو یہ تو ہو گیا میرا تفسرہ لیکن یہ بہت اچھی ہے اور میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے اختصار سے ایکسپلین کریں بہت اچھا ہوا تفصیل کے ساتھ پوری بات رکھ دی گئی اب میں اپنا سوال رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اجازت لے لوں گا اس کو آپ ایکسپلین کر دیجئے گا یہ ایک حدیث ہے اس کو آپ مفتی شمائل صاحب بھی بیٹھے ہیں مفتی یاسر صاحب بھی بیٹھے ہیں اس کو پہلے تو یہ کائنڈلی کنفرم کر دیجئے کہ یہ تمام اصول حدیث کے مطابق کیا یہ صحیح حدیث ہے کے نہیں اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب بھی واضح کر دیجئے گا یہ ہے صحیح بخاری کی دو ہزار پانسو چورانوے انٹرنیشنل لنبرنگ کے مطابق اور اگر سکرین پر لانا جاتے ہیں تو وہ اچھا ہوگا ادھر وائز آپ کی مرضی ہے آپ پڑھ کر سنا دیں آپ پڑھ دیں حدیث نمبر کیا آپ پڑھ دیں نا آپ پیش کر رہے ہیں دو ہزار پانسو چورانوے دو فائی نائن فور پڑھ دیں اپنے انداز میں پڑھ دیں ٹویک بھائی جلدی چلیں میں انگلیش پہ پڑھ دیں تو میرے لئے آسانی ہوگی نراتیڈ میمونہ دوائیف آف دی پروفیٹ دچی میمیتر ہر سلیف گرل اور پروفیٹ سید تو ہر آپ اربی میں آپ کی اربی میرے سے بہت اچھی ہے تو اگر آپ کو اربی میں سننی ہے تو آپ خود ہی پڑھنے پر تو سوال صرف اسی پہ تھا باقی میں تفسرہ کر دیا تو میرا ایک منٹ باقی ہے لیکن میرا ایک ہی سوال تھا بہت شکریہ بہت شکریہ اس سے پہلے کہ اس حدیث کے اوپر جواب دیا جائے یہ حدیث بلکل ہماری نظر کے اندر ہے اور اس پر ایک دو دفعہ اتراز کییں گے اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں سٹویک صاحب جزاک اللہ آپ نے اس چیز کو اس ایفٹ کو اپریشیٹ کیا اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح نوٹس بنائے ہوں گے اور آپ سٹیج پر بیٹھ کے اس کا رسپونس بھی کریں گے وہ علا دا بات ہے کہ سٹیج پر وہ پوری اپنی تصویر لے آئے گا آپ کو پیچھے بیک سٹیج پر پھینک دے گا کھڑے لائن لگا دے گا تو مگر آپ رسپونس ضرور کیجئے گا مجھے امید ہے بہت شکریہ اچھا یہ جو حدیث پیش کی گئے مستی صاحب اس پر میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کی طرف سے تفسرہ یہ کوئی بھائی بھی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ خود ہی مائیکن میوٹ کر کے بات کر دیں سٹویک بھائی کی ایک ہی حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی اچھا امیر بھائی آپ کریں ایک دفعہ بات ہو چکے اس پر تفصیلاً بات کرنا ہے جی جی یہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس طرح کی اور ایک دو حدیثیں ہیں جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ کسی نے اپنے غلام کو ازاد کرنا چاہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایسے نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا یا کسی جگہ پر یہ کہا گیا کہ اگر تم فلان کو دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا اس طرح کے واقعات کے بارے میں دو چیزیں شارحین نے لکھی ہیں جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے اصل میں مسئلہ پتا ہے کیا ہمارے دوستوں کا کہ جب وہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے تو وہ تفسیر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے مگر ہمارے نون مسلمز کو اور جو بچارے بہک کر ایکس مسلم بن گئے ہیں جلد بازی میں ان کو یہ نہیں پتا غالباً ان کی کام علمی کی وجہ سے یا شاید نہیں ان کے ساتھ کسی نے ڈسکس کیا کہ حدیث کی بھی شروع ہاتھ ہوتی ہیں یعنی جیسے قرآن کی آیت ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس سے مطلب اخص کرنے کے لیے آپ کو شان نزول دیکھنا ہے آپ کو کانٹیکس دیکھنا ہے آپ کو مکی اور مدنی کا متعین کرنا ہے آپ کو حالات تعین کرنے ہیں آپ کو سیغوں کا تعین کرنا ہے اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس آیت سے حکم کیا نکلتا ہے یعنی یہ بنیادی چیز ہے اسی طریقے سے جو حدیث ٹکڑے آپ کے سامنے یہ چھوٹا ٹکڑا ہے کہ میمونہ جو ہیں نبی پاکن کی بیوی ان کی ایک لونڈی تھی انہوں نے ازاد کیا انہوں نے کہا اگر اپنے نانکوں میں دے دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا یہ پیچھے پورا ایک واقعہ ہے فت الباری میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور اس طرح کی دوسری روایت بھی بخاری شریف کے اندر ہی تو آپ کو پتا چلے گا یہ وہ غلام تھے جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہوئی تھی اور عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کو ازاد کیا جاتا تو وہ ازادی ان کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا ایمپلوئی جو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے سکسٹی پلاس ہو گیا سکسٹی فائی پلاس ہو گیا اس کو کوئی نوکری نہیں دے گا معاشرے کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے اس مادی زمانے کے اندر بھی بڑے بڑے جناب بڑی بڑی ہیوی سی وی ایکسپیرینس والے لوگ بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ ان کے میریٹ پر پورے ایک بڑی تعداد بزرگوں کی انمپلوئیڈ رہ رہی ہے جو سینئر سیٹیزنز ہیں ان کو پھر پینشن آبیسلی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو یہ جو غلام تھے یہ اپنی اس عمر کو پہنچے ہوئے تھے کہ اگر ان کو آزاد کیا جاتا تو یہ بجائے رحمت کے زحمت بن جاتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول نے کہا یہ پوچھے پوری شرعہ پیچھے اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ بجائے ان کو آپ آزاد کرو ان کو آپ ایسے لوگوں کو دے دو کہ جن کو ضرورت بھی ہو اور وہ ان کے خراجات اور نان نفکے اور ان کے سکن کا بندوبست کر سکیں اس کو آسان لفظوں میں سمجھے کہ ان کے بریڈ اینڈ بٹر کا ذریعہ دیا کیونکہ آزاد ہونا ان کے لیے باعث زحمت بن جانا تھا کیونکہ بزرگ ہو چکے تھے اور داری باتہ محنت کا کام نہیں کر سکتے تھے تو یہ بیگراؤنڈ ہے اس چیز کا اسی لیے یہ دو مقامات ہیں ایک اور مقام ملتا ہے مگر وہ چونکہ ابھی دیرے بیعت نہیں یہ دو بخاری شریف کے اندر مقامات ہیں جس میں تفصیل میں آپ جائیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ ایک مرد ہے اور یہ عورت ہے یعنی ایک مرد تھا بزرگ جس کے بارے میں مفتی صاحب آپ کو یاد ہوگا مدبر اور معلق جو ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی ایسا جو بندہ کہہ رہا میرے فوت ہونے کے بعد یعنی ایسا بندہ جو یہ کہہ میرے فوت ہونے کے بعد تم آزاد ہو تو ایسے غلام کے بارے میں کیا حکم اللہ کے رسول کا یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ صرف متن کو سامنے رکھ کر اتراز اور میں سٹویک بھائی سے گلانی کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی ہے کہ ایسے اتراز ہوتا ہے یا ایسے اوبجیکشن ہوتا ہے ان کو پتہ ہی ہے اگر یہ طریقے سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جس طریقے سے آج ہم نے کئی اترازات کو رفع کیا ہے کئی حدیثوں پر جرہ کیا ہے کئی متن کو سیکونس میں بیان کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے اترازات کو سیکونس میں اور ان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اتراز رفع ہو جاتا ہے اب آپ مجھے بتائیں ایک بزرگ کو گھر سے نکال دیا جائے ٹھیک ہے صرف اس لیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس کو ازاد کر دیا جائے یعنی جو اولڈ ہومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اولڈ ایجز ہوم ان کے لیے بزرگوں کو رکھنا ان کے لیے ایک رحمت ہے اگر وہاں حالانکہ ان کے لیے وہ جیل بنی ہوتی ہے کئی بزرگوں کے لیے واقعی وہ جیل بنی ہے وہ چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے پاس رہیں مگر اگر ان کو نکال دیا جائے بچوں کے پاس تو ان کے بچے جو ان کے ساتھ کرتے ہیں ان کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابیوز کے کیس ریپورٹ ہوتے ہیں ویسٹ کے اندر تب وہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو ماباب کے ساتھ زیادیاں کر رہے ہیں تو ان کے لیے بچوں کے ساتھ رہنا زحمت بن جاتا ہے اور اولڈ ایج ہوم کے اندر رہنا رحمت بن جاتا ہے اس طرح چیزوں کو سمجھیں میری گزارش ہے بہت شکریہ جی اس پر کوئی تفسرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بہترین جواب ماشاءاللہ آگے چلیں بہت بہترین میں بس ایک بات کہوں کہ یہ جو کچھ لوگوں کو بس آزادی 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 سمجھ میں آتی ہے ان کو سارا وہ پکچر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو یہ ایسا یہ جیسے مارڈ ایج میں سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے جو ریٹائرمنٹ ویڈاوٹ پینشن ہے اور اس کی کوئی سیونگ بھی نہیں ہے اس کے لیے ریٹائرمنٹ جو ہے وہ رحمت نہیں ہے وہ چاہے گا بھے میں کچھ دن اور نوکری کرلوں تو اس کو اس طرح ایسا مارڈن کانٹیکس میں سمجھ ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ لین جی آگے چلتے ہیں ہمارے ایک انڈین نام لکھا ہویا مگر مجھے پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے مگر میں اس سرطیب سے لوں گا جو ہمارے پاس پہلے دوست آئیں ندیم بھائی آپ آجیں جناب بسم اللہ کریں آپ کے پاس ٹاپ ریٹ کو پر تین منٹ نظر آ رہے ہیں کوشش کریں جلدی آدم کریں کیونکہ تین منٹ ہی ہمارے پاس ہیں اور چھ گھنٹے میں ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے کوشش کریں اگر آپ مسلمان دوست ہیں آپ کو اختلاف کوئی بھی نہیں ہے تو اگر صرف دعا بگرہ دینی ہے تو مختصران دیکھ جا رہا ہے بہت شکریہ بلکل بلکل السلام علیکم بہترین تاج کا تو پورا ڈیٹیلنگ میں نے بہت اچھا لگا میں پورا بیٹھ کے ان کو سن رہا تھا اور بہت سارے معلومت مجھے پتا چلا چونکہ میں بھی ان سارے چیزوں سے میں واقف نہیں تھا میرے بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو سارے جو چیزیں ریفورم ہوئی ہے تو ایک confusion میرے مینٹ پہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا اسلام علیہ السلام کو جانا میں نے یہ سارے چیزیں ریفورم اس سمیں پہ کیا نہیں ہوئی تھی اس ٹیپ کے چیزیں بس یہ سوال بہت شکریہ سوال سن لی آپ دوستوں نے آپ جواب دیتے ہیں یہ غلامی کے حوالے سے سوال ہے یہ جی دیکھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اس میں وہ بڑا ایک special case ہے special case اس حوالے سے ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اچانک اٹھا لیے گئے تھے اور جو شریعت موسیٰ علیہ السلام ان کی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اسی کے extension ہے اگرچہ یہ اختلافی معاملہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں موسیٰ بشریعت نبی تھے کچھ یہ تھے وہ نہیں تھے میری برائی موسیٰ بشریعت تھے لیکن جو extension ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو compatibility ہمیں ملتی ہے انجیل میں اور سبور میں اور تورات میں وہ سارے قصار آج ایک ہی بائبل میں ہے Psalms جو ہیں وہ سبور ہو گئی Old Testament جو ہے وہ توریت ہو گئی یہ انجیل ہو گئی at least ان کا خیال ہے ہم تو ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ original forms میں موجود ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو special case میں اس لیے عیسیت کو کہتا ہوں کہ چونکہ وہ abruptly ان کو اٹھا لیا گیا تو وہ کچھ system پیشے develop کر کے نہیں گئے in fact جو church ہے یہ جو زمانے کا pagan religion ہوتا تھا اس کا church ہوتا تھا جو آئی پاپا اے روم ہے جس کو supreme pontiff کہا جاتا ہے یہ pontiff پیگن religion کا جو سب سے بڑا سردار ہوتا تھا یہ اس کے لیے ہوتا تھا تو وہ تو پھر جب رومنز عیسائی ہوئے تو انہوں نے existing جو وہاں پہ pagan religion تھا اس کو christianize کر دیا اسی پوری structure پہ عیسائیت کو apply کر دیا گیا تو اس لیے وہاں پہ تو reforms کا معاملہ جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے البتہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اس پہ تاریخی طور پہ ہم دیکھیں تو جو فیرون کے دربار سے اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے بھی ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی تو absolutely جو یہ باتیں بالکل ہوئی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ چودہ سو سال پہلے آیا اور ہم بھی لوکل طرف یہی بات کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام چودہ سو سال پہلے تکمیل ہوا تھا اس کے جو پچھلے versions تھے وہ انبیاء اسی اسلام کو ہی یہ کہ چلتے رہے جو time to time update ہوتا رہا صحیفوں کی صورت میں کتابوں کی صورت میں تو جو final reforms ہیں message وہ ہی رہا لیکن جو final reforms ہیں وہ قرآن میں تیہ ہو گئیں جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہماری جو proclamation ہے جو emancipation کی وہ قرآن میں درج ہو گئی ہے there of course is not to say کہ پہلے جو تھے وہ نہیں کر کے گئے وہ بھی اسی ہی message کو لے کے گئے ہیں with exception afisa al-islam کہ ان کا ایک special case ہے جی بہت شکریہ جزاکاللہ کیسر بھائی اچھا میں تمام جو panelist یہاں پر موجود ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں 6 گھنٹے exact 6 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں پیچھے قریبا ہمارے پاس 5 کالر کے سوقت موجود ہیں آپ نے جس وقت اعلان کیا تھا اس وقت جتنے کالر موجود تھے اگر ان سب کو لے لیا گیا تو ختم کر دیں اور اگر اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کو لے لیا جائے اس وقت تو ایک دو لوگ نہیں موجود تھے جس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اب 6 گھنٹے تک چلے گا دو لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں تو اس سے پہلے تین لوگ موجود تھے ٹھیک ہے دو لوگ اس کے بعد آئیں اس اعلان کے بعد ہاں تو وہ تین لوگوں کو لے لیں ٹھیک ہے اچھا اس چیز کے ساتھ یہ یاد رکھیں دوستو کہ obviously time ہے time گزرتا ہے time کی حد ہے لوگوں کی انرجی ہے آپ کے سامنے ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ سٹریم یارڈ کے ساتھ کچھ پلاننگ کر کے کچھ کانسپیریسی کر کے اس طرح کا پلان بنائیں کہ جو کالر آئیں ان سے سوپر چیٹ سوپر کنجوسی یہ نکل سکے تو پھر ہم لمبے سے لمبا اس کو لے کے جا سکیں گے حضر بھائی جو ہے وہ اس طریقے سے لیں گا پھر دے گا محمد فردر ڈلے سلیوری کے موضوع پر یہ اکثر آتے ہیں کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے میرے کچھ اعتراضات ہیں میرے کچھ سوالات ہیں مسلمان دوست ہیں مارے مگر ان کا سلیوری کے بارے میں ٹوٹل اپنا ایک تھیوری ہے ان کی جی محمد سلمان بھائی محمد سلمان صاحب تین مہینے سے چار مہینے سے تو مجھے تلاش رہے ہیں شاید نہیں آپ سے تو بات ہوتی رہتی ہے میسیجز بھائی اب بادہ کیا تھا تم اس لیے آگیا لیکن پوری سٹریم میں نے سلیوری عمد اللہ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یوٹیوب پہ اکھٹا کمپائلیشن کے ساتھ یہ شاید شاید اکیلی ویڈیو ہوگی جس سارے اعتراضات کے ایک ساتھ تک ہوگا لیکن یہ بھی میں واضح کرتا ہوں سوال پوچھنے سے پہلے میں نے خاص ایک 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 سوال چاروں کے لیے سلیٹ کر رکھا ہے میں جلدی سے اس کو بولتا ہوں لیکن اگین نائنٹی پرسنٹ کنٹلوجن کے ساتھ میں حق نہیں کرتا ہوں میں مادرت آپ کو رکھ رہا ہوں چونکہ ٹائم کا آپ کو پتا ہے ایک ایک سوال کی وجہ صرف ایک سوال رکھیں جو سٹرونگست سوال مزہ نہیں آئے گا مزہ نہیں آئے گا تو آپ جواب چاہے ایک کا دے دیجئے گا جو بھی مرضی لگے سوال چاہیے رکھنے تھے سوال رکھنے میں اس لیے تو رکھ رہا آپ تو سمجھ جانا ہے اس چیز کو جب سوالات آپ رکھ جاتے ہیں اور اس کے جوابات نہ ہوں تو پھر آپ کو پتا ہے سکولرز جو ہوتے ہیں وہ یقین کریں لیلاحیت کی وجہ سے بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے ان میں چلے نہیں میں آپ کا تھکا ہونا سمجھ سکتا ہوں چلے مفتی صاحب سے پرسنلی پوچھ لوں گا ٹھیک ہے چلے میں نائنٹی پرسنٹ کنٹلوجن کی ساتھ اگری کرتا ہوں پارٹ فرم ڈیٹ کے جو بہاندھی کو بنا نکال کر رکھنا ہم ان سے حقی نہیں کرتے اور انیمیٹر کونگوائن سے بھی ہمارے کچھ دلائل نے ایک سوال جو یہ خیصر صاحب کی کیونکہ ان کا چینل ان سے بنتا ہے بار بار میں بھی یہ دلیل آتا تھا سلیوری میں کہ اکنومی کولیپس ہو جائے گی اکنومی سسٹین نہیں کر پائے گی اگر سلیفز ہم نے علیہ دا کر دیا تو یہ دلیل آدمی میں دیتا ہوں لیکن اس کو پرائمری دلیل سے ہم نے سیکنڈری ڈیلی میں دال دیا ریزن اس کا یہ ہے کہ اکنومی کی جو معیشت کے حالات ہوتے ہیں وہ پرمنٹ نہیں ہوتے وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں تو اس سے کم سے کم آپ یہ گیپ ضرور کھول رہے ہیں کہ اچھا ایک دن جب اکنومی بہتر ہو جائے کیا ہم یہ اقدامات لیں گے کہ سلیوریو کابلش کر دیا جائے پھر یہاں پہ گریئی ایریاز ملتے ہیں جیسے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو بائزنٹین ایمپائر رومان ایمپائر آیا جیو ڈی پی سلیوریز لگ گئیں دس بارہ پندرہ ہزار دھرم دیے جاتے تھے مجھے یقین ان اچھا نہیں لگتا اور مجھے پتا ہے دوپ بھی سنتے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا بند ہے اگر آپ اپنی مثال سسپنڈ کر دیکھو سوال تو میں آپ کا سمجھ گیا پاوز کا بٹن نہیں دیوانا تھا سٹاپ کا بٹن دیوانا تھا اچھا اچھا تو میں بات یہی ہے کہ اکنومی کے حالات چلنے نبی کے زمانے بہتر نہیں تھے تو بعد میں اس کو ابلوش کرنے کے اقدامات کیوں نہیں لیے گئے حالانکہ میں مانتا ہوں کہ ابلوش کر دی گئی تھی نبی کے زمانے میں لیکن آپ کے ورجن کے پورٹ میں یہ پرائمری ریزن بلکل بھی نہیں دیتا کہ اکنومی تھی اس لیے ایسا ہوا میں آپ کو ایک ہوسٹ آف ریزنز دیتا ہوں کہ صرف اس میں اکنومیکل باتیں نہیں ہیں اس میں ایک سوشل چینج ہے اس کی بات ہے اسلام کا مزاج ہے یہ کہ جو ایبسلوٹس ہیں جیسے شرک ہے پہلے دن سے وہ ایبسلوٹ حرام ہے قطعی طور پہ حرام ہے کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے پہلے دن سے اس کی محال پت ہو گئی تو وہ جو ایبسلوٹس ہیں ان کے چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہیومن ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری پروگریسیب لیای ہیں اس کے اندر سب اگزامپلز ہیں جس کے اندر ایکانومی بھی آتی ہے اس کے اندر سوشل چینج بھی آتا ہے یہ بالکل ہم نہیں کہتے کہ نہیں ایکانومی کے حالات ہیں اس لیے سارا ایسا ہو گیا وہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جو پورا فریمورک دیا گیا ہے پیرلائم شیفٹ کا اس کے اندر یہ ایک وجہ ہے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر فوری طور پر غلام آزاد کر دی جاتے تو ڈیپریس کلاس جو ہے وہ وجود میں آ جاتی تو صرف ایکانومیکل ایشو نہیں ہے بلکہ یہ بھی تھا مسئلہ کہ ہم سوسائیٹی میں ایک ایسی کلاس کو گوارہ نہیں کر سکتے تھے جو ڈیپریسٹ ہو اور ہمیشہ رہتی نسل در نسل اور اگر ہم کلچرز کی سٹیڈی کریں تو ایک انیویٹیبل بات ہے جس کا آگے میں نے آگے ذکر بھی کیا کہ اگر سارے کے سارے غلاموں کو ایک ہی دن اگر ازاد کر دیا جائے تو ایکنومیکلی ان کے لیے بھی سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہاں پہ جائیں اور وہ کسی نہ کسی کے پاس پھر کام کرنے جائیں گے اور کسی نہ کسی کے پاس کام کرنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انڈیویجولی ہر ملک کی مرضی کے مطابق کریں گے اسلام کا جو کونسیپٹ ہے کی رول آف لوگ کے مطابق ان کو جو رائٹس ہو رہا ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو نیچرل سی بات ہے کہ کرائم بڑھے گا لوگوں نے کھانا پینا تو ہے تو یہ بہت ایک ہاؤسٹ آف ریزنز ہے جس کی وجہ سے یہ فریمورٹ کیا گیا part of which is economy that is not the only reason of course اس میں میں ایک پونٹ کر دوں کوئی کے لیے کہ انہوں نے کہ اوتمن ایمپائر وغیرہ کی اگزامپل تھی تو دیکھیں جو اوتمن ایمپائر ہے یا جو میڈیول پیڈیڈ ہے پورا وہ اگریگیرین سوسائیٹی ہے اور سیڈیولیزم بیس سوسائیٹی ہے تو اس کے لیے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اس اکنومی میں بھی اس کو سلیوڈی کو ختم کر سکے دوسی چیز یہ ہے کہ سلمان بھئی میں درخواست کروں گا کہ آپ پڑھیں کہ سلیو کا کیا رول تھا مسلم سوسائیٹی میں وہ صرف اور صرف کھیت میں کام نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے فوج میں یا administration میں یا اس طرح کی اور بھی بہت سارے جو عالی ہوتے ہیں اس میں ان کا کیا رول ہوتا تھا اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی بہت شکریہ مہینن ساری صاحب ہمارے ساتھ ہیں یقیناً چھ گھنٹے چھ منٹ ہو چکے ہیں جلدی سے اس کو کلیر کرنا اور پھر کنکلوجنز بھی ہم گے لینے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں تو اس لیے ذرا تھوڑا جلدی مہینن ساری بھائی فوراں السلام علیکم سب سے پہرے تو میں مفتی صاحب سے شروع کروں گا کیونکہ مفتی صاحب جہاں میرے پڑوسی بھی ہیں تو مفتی صاحب نے ما شاء اللہ بڑی زبردست explanation اس کی فرائز کی جو دیئے میں بڑا زبردست امپریس ہو آس سے اور بڑے زبردست طریقے صاحب نے دلائل لیا اس کے بعد میں جو ہے جو انہوں نے قیسر بھائی فلوسفی جو سمجھے غلام کی بڑی زبردست تھی اور پھر مفتی صاحب نے مفتی شوائل صاحب نے بڑا زبردست کمال کر دیا جو علم حدیث سمجھانا اور وہ شیوز وہ جو علل کی بحث سمجھائے میں زبردست اس سے امپریسوا کیونکہ ایک آدمی دو سال بیٹھ کے بھی وہ انفرمیشن اپنا حفاظ نہیں لگا سکتا جو آج مفتی صاحب نے سمجھا دی بڑی ایک ایڈیبک انفرمیشن اور اسی بڑی زبردست تھی اس کے بعد میں پھر کسی کے پاس کوئی ایکس کیونکہ بچ جاتا مجھے لگ رہا مجھے لگ رہا ساری بھائی تھے نے چارج ہویا بس 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 بڑی زبردست تھی اس کے بعد میں پھر آسیم بھائی نے بڑی زبردست جو ہسٹوریکل دلال دیا اور پھر اس کے بعد میں آمیر بھائی نے جو آن کا جاریحانہ اور مجادی لانا انداز تھا وہ خانے خراب کرتے ہیں پھر تمہارے دین کا وہ تو زبردستوں کے زبردست بس بڑی زبردستوں سے ان کے زبردستوں سے لوگوں کے دست ملے جاتے ہیں زبردست جی یہ تو بہت بہت شکریہ اس کے جو ہماری خاتون بیٹھے تھی وہ بس ہم میں بس یہ کہوں گا کہ بس ہمارے خواتین کو ایسا ہی ہونا چاہیے تو آپ مزفر نہ کر گئے ہیں جی پرقاضی سے ہوں میں آرہ آپ تو بھی خرید نہیں ہے جی تو اسی لئے دیا ٹھیک ہے شکریہ جی اسلام علیکم مارے ساتھ ہمارے آخری کالر ہوں گے وائے اسلام بھائی کیونکہ اعلان ہونے کے بعد اس کے بعد والے جو دوستہ ہیں وہ بعد میں ہیں میں بہت معذرت چاہتا ہوں یقین کریں کہ ہم ایسی جگہ پر ہوتے جہاں وقت تھم جاتا ہوایں رک جاتی سانس جہاں تھے ٹھہر جاتے اور جناب ہم ان محبت کی وادیوں میں چلتے رہتے کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آسکے تم داستانے شوق سنو اور سنائیں ہم کبھی ایسا موقع تھا وائے اسلام بھائی جناب آن دا سکرین آپ کے پاس جناب اسلام علیکم مفتی حسی صاحب آمیر حق صاحب وہ تمام پینلشٹ میں آواج آ رہی ٹھیک سے آ رہی جی صاحب ماشاءاللہ آپ صاحب میں سلیوری کی مسئلے وہ دلیلوں کا دریہ بہا دیا ہے مفتی صاحب میرا یہاں آنے کا مقصد آپ سے ایک سوال ہے دوسرا مقصد میرے مسلم بھائیوں کو ایک پیغام ہے اور تیسرا مقصد ایک اعتراج ہے اور سب باتیں انشاءاللہ تین منٹ میں میں ختم کر دوں گا تھوڑا سا موقع دیں مجھے میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی باندھی کسی کے مالکانہ حق میں آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لے تو کیا وہ پھر باندھی ہی رہے گی یا نہیں اور اگر نہیں تو پھر وہ کیا حکومت کے سہارے رہے گی جب تک کی کوئی اس سے نکا نہیں کرتا اس پر آپ کا کیا موقع ہے دوسرا میرا پیغام بس دو منٹ دوسرا میرا پیغام ہے مسلموں کے لیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سوال آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل نہیں ریکھنا ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے پہ نیت کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن میں گلام اور باندھیوں کے بارے میں کیا حکم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھیوں کے بارے میں اور گلاموں کے بارے میں کیا فرمان دیا ہے یہ ہمارے لئے حجت ہونا چاہیے اور کسی بھی بات جو قرآن سے تکرہ جائے اسے مت مانیے قرآن کا حکم پورا کرنے میں سب سے آگے تھے اس لیے انہوں نے انہوں نے سب سے نکاح ہی کیا ہے ٹائم کم ہے بولنا تو بہت کچھ ہے لیکن پیغام یہی ختم کروں گا اور آخر میں اس کی دلیل دے دیں تو بہت ہے میں اس کو بھی جاننا چاہ رہا تھا تھوڑا کھولیں مگر کوئی بات نہیں اب آپ نے اینڈ میں آ کے جو ہے وہ پہلے منٹ والا کام کیا مگر کوئی بات نہیں اگلی بات نہیں وہ اعتراض تو کرنا چاہ رہے ہیں نا بھی یہ اعتراض اعتراض آخر میں میرا ایک اعتراض جو مفتی یاسید صاحب سے ہے بتانا چاہوں گا شاید میری بات سب کو پسند نہ آئے لیکن حق بولنا میری مجبوری اور پسند ہوئے مفتی صاحب گستا کی ماف آپ نے پچھلی اسٹریم میں ایک شخص کو بات سمجھائی تھی اچھا میری بات سنے ایک منٹ آپ کو جو تین منٹ بات بہت جروری ہے وہ اسی سمجھے جروری ہے تو وہ کسی اور ٹائم کرے نا آج ٹاپک نہیں ہے نا سمجھا میری بھائی محبت بھی تم سے کرے نا تھوڑی سی شفقت بھی چلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ صرف سوال کا جواب میں دے دیجئے باقی میں سوال کیا کہ اگر کوئی باندی آتی ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو کیا وہ پھر بھی باندی بنے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حکومت کی طرف سے جب یہ ہوتا ہے کہ یہ باندی فلا فیملی میں جا رہی ہے جس کو ہم الارٹمنٹ کہتے ہیں تو جب الارٹمنٹ ہو گیا اب اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ اس کی آزادی قباعث نہیں بنے گا یہ الگ بات ہے کہ ایک بہت بڑا ترغیب مل جاتی ہے آقا کو کہ وہ اس کو آزاد کر دے لیکن اگر اس الارٹمنٹ سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو باندی نہیں بنایا جائے گا ٹھیک جزاک اللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو کالرز تقریباً چار کے قریب جو نئے آئے ہیں مگر آبیسلی ٹائم چھے گھنٹے اور گیارہ منٹ ہو گیا ہے اور آبیسلی بہت ٹھیک تھاک ہم نے گفتگوی سوالے سے کی ہے میں ایک چیز یہاں نشاندہی کے طور پر اور دوستوں کے موٹیویشن کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ ہماری سلیوری کے اوپر پہلی سٹریم تو ہے آخری سٹریم نہیں ہے یہ آغاز ہوا ہے یہ ابھی مقدمہ ہے یہ ابھی اصول ہیں یہ ابھی فنڈامینٹلز ہم نے رکھی ہیں اس کے اندر جتنے اعتراضات جس جگہ پر آئے ہیں آ سکتے ہیں آئیں گے ان سب کے اوپر انشاءاللہ ہستہ ہستہ بات ہوتی رہے گی تو یہ مت سمجھیں جڑنا چاہتے تھے نہیں جڑ سکے جو میرے وجہ سے غم و غصے کا شکار ہیں تو تھوڑا سا پریشان ہوئے تھوڑا ان کی طبیعت پر گران گزرا میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں آپ کبھی اس طرح کی صورتحال سے گزریں تو اپنے آپ کو دوسرے کے جوتوں میں رکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سی چیزوں کو آئی آئرگنائز کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں ورنہ تو بات پھر پھیل جاتی ہے اور پھر اتنے قیمتی لوگ بیٹھے ہیں ان کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے آخری ہمارے پاس میں کوشش کرتا ہوں کہ پانچ منٹ کے اندر ہم ہمارے جتنے احباب ہیں ان کا کنکلوجن لے لوں اور آج کی سٹریم کے حوالے سے اور اپنے پلانز کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں وہ ضرور کریں ہم شروع کرتے ہیں جس طرح شروع یہ تھی بات مفتی آسر وائدی صاحب قیسر احمد راجہ صاحب آسم افتخار صاحب مفتی شمائل ندوی صاحب اور میں ہم جانتے ہیں جی مفتی آسر وائدی صاحب جی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرین میں سب سے پہلے پورے پینل کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنے ناظرین کا بھی بہت بڑی تعداد میں لوگیں شروع سے دیکھتے اور شاید بہت سے لوگوں نے پوری سٹریم دیکھی ہے کچھ لوگوں نے آجی کچھ لوگوں نے آجی سے زیادہ لیکن اتحال آپ سبھی حضرات کا شکریہ یہ ایک تاریخی دستاویزی سٹریم ہے اور اس میں تقریباً ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام کے تمام جو کومن اعتراضات ہیں ان کا تفسیلی جواب کی ریفرنس آ جائے انشاءاللہ الگ الگ سے ویڈیو کاٹ کر بھی ہم اپنے چینلز کے اوپر اس کو لگائیں گے کام کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو پروڈکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ہم ظاہر ہے کہ ایک آدمی اتنی بڑی ریسرچ کیسے پیش کرتا جب یہ پانچ چھے لوگ ایک جگہ بیٹھے تو اتنی عظیم و شان ریسرچ آپ کے سامنے آئی ہے اور ایک بہت ہی اکیڈیمک انداز میں آئی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس اکیڈیمک ریسرچ کا جواب اکیڈیمک انداز میں ہی دیا جانا چاہیے تو ابھی کچھ اور موضوعات ایسے ہیں جن کے اوپر گفتگو ہونی باقی ہے مثال کے طور پر حفظ اور ورش کی جو قراتیں ہیں ان میں جو اختلاف ہے اس تعلق سے ہماری ایک سٹریم باقی ہے اس کے اوپر تفصیل گفتگو ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ اسی طریقے سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم ایک سٹریم انقریب کریں گے ایک بہت جلدی سٹریم ہوگی میری اور ہمارے عاصم افتخار صاحب کی جس کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشر نبوی سے تو وہ بھی ایک بہت دنوں سے پلان ہے ذہن میں ہے اس کو کرنا تھا عید کے فوراً بعد لیکن کر نہیں سکے تو برحال آج کے موضوع کے اوپر میں تمام حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور امید کروں گا کہ جو لوگ بھی نیوٹرل ہو کر اس سٹریم کو دیکھیں گے امید ہے کہ انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرین بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ محطی صاحب بڑے ہی پیارے میسیجز کے ساتھ اور فیوچر پلانز کے ساتھ آپ نے رکھا یقیناً انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جاری رہیں گی کیسے رہے راجع صاحب آپ کی طرف آپ کے کنکلوننگ ریمارکس آپ کا جو ہے وہ کیسا رہا جناب میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب اہباب کا وہ لوگ جو سوالات جنہوں نے کیے جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا انینا بہن اگین 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 نتی دیر انہوں نے پروگرام کو کیری پوروڈ کیا بعد میں آپ نے کیا دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو ایک فکری مقابلہ ہے یہ پڑھے لکے ہیں محذب لوگوں اور مسکروں کا ہے کچھ ایکسپشنز ہیں ایتیس میں کچھ اچھے لوگ ہیں ہمیشہ لگتا ہے ان سے بات کر کے لیکن جو ان کے تھوٹ لیڈرز میں ان کی بات کر رہا ہوں جتنا آپ نے جیسٹ ان کی طرف سے دیکھ لیا مسکر بازی دیکھ لی آج آپ نے اس کی ایک علمی جواب بھی دیکھ لی ہر وہ اعتراض جو انہوں نے کیا ہم نے اپنی پہلی سٹریم اس کو اٹریس کر دیا ہے ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ اس کی جوابی سٹریم کر کے تو اس کا جواب دیں گے لیکن میں ضرور کہوں گا ان کے جو فالورز ہیں اور وہ مسلمان ہیں جو ان کی طرف جو ہو جاتے ہیں کہ آپ ان پر پریشر بیلڈ کریں اس وقت تک پریشر بیلڈ کریں جب تک وہ ہمیں ایسی ہی ایک ایک اکیڈیمک ہمیں رسپانس نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ اب نہیں چلے گا کہ آپ ویکی پیڈیا پہ چلے جائیں آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھ لیا ہے دو تین ویب سائٹس ہیں میں نوٹ فائٹی دیں ان کو دینا چاہوں گا ان کا نام لے کر وہیں سے آپ سارا کچھ اپنا ڈیٹا اکٹھا کر کے بعد میں ایک عالم دین بننا شروع کر دیں یہ جو آج آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے انفرمیشن ہسٹوریکل رکھی ہے تھیولوجی کے اعتبار سے رکھی ہے اپنی اپسٹومالوجی بتائی ہے اصول حدیث بتائیں ہیں آپ کے جو انڈویجن اعتراضات ہیں وہ ایڈریس کیے ہیں جو ہسٹری اے سلیوری کی سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے we need response جو اسی لیول کا ہوگا نہیں آپ کی طرف سے آئے گا response trust me ہم آپ کو وہاں تک چیز کریں گے جہاں تک آپ یہ سارا چھوڑ کے کسی اور کام میں چلے جائیں گے because enough is enough بڑا عرصہ ہوگیا ہم یہ ساری باتیں سنتے رہے ہیں now things have to change and they are changing response نہ آیا تو trust me by name آپ کا نام لے لے کہ ہم آپ کو بلائے کریں گے اپنی streams میں اور کسی neutral platform سے آپ سے کہا کریں گے کہ اس لیے آپ نے بات کرنی ہے تو آپ آئیں آپ کریں وہ تو آپ نے کبھی نہیں کرنا ہے لیکن جواب نہیں دیں گے آپ ہم آپ جواب لیے بغیر آپ کو چھوڑیں گے نہیں and میں again سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں thank you so very much indeed it has been amazing جزاک اللہ کیسے بھائی اور آپ نے غیرت دلائی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تعمور کے گھر سے وہ مگر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر وہ روشنی ڈالیں عاصم افتخار صاحب آپ کی طرف چلیں گے جلدی سے جناب آپ کے ریمارکس شکریہ بہت بہت دیکھنے والوں کا بھی بہت شکریہ جو کمنٹس میں تھے ہمارے دوست آپ اور ہمارے جو پوری ٹیم ہیں سب کا شکریہ اور میں ایک بات کہہ قیسر بھائی کے extension میں کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو ریمارکس آنے والا ہے وہ کچھ اس طرح سے آنے والا ہے کہ ہمارے مقدم اپسٹیمولوجی میں تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ کو اپسٹیمولوجی کی پتہ ہی نہیں ہے آپ اپنے طرف سے جو ہے گھڑ لیتے ہیں اور خاص کر جو مفتی شمائل صاحب والا حصہ ہے اس پہ تو زبردست ان کا آنے والا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے refutation میں کم سے کم ان کو دس بیس سال جو اسکولنگ کی ضرورت پڑے گی تو وہ یہی کہیں گے کہ جو آپ کو اپنے میار کے خلاف لگتا ہے جس پہ اشکالات اٹھاتے ہیں آپ اس کو بس فوراں ہی ضعیف اور موضوع کہہ دیتے ہیں اور جس کو آپ جو حدیث آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو لے لیتے ہیں یہ ہی ان کا آنسر ہوگا اس سیکشن کے لیے باقی میرے سیکشن پہ ہو سکتا ہے وہ کچھ refute کرنے کی کوشی کریں اور یہ کوشی کریں نہ بھائی اسلام تم لوگوں نے تو مطلب جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ایک مسلم کٹیمی جو فرانس سے بھی پہلے abolish کر دیا تھا تو اس پہ وہ کچھ refute شن دے سکتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ شاید اس اسٹریم سے ان کا لیول کچھ بڑھے جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی لیول کو تھوڑا بڑھائیں وہ دم بچکانے طرز پہ چل رہے ہیں اور دکت یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بہت superficial knowledge رکھتے ہیں میں ان کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا میں ان کی reality کا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ وہ ایک 18-20 سال 22 سال کے young age میں ہیں جس میں کہہ سکتے ہیں کہ جوش جذبہ ہوتا ہے but knowledge بہت superficial ہوتی ہے اس میں وہ ایک اپنے جوش اور جذبے میں کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اسلام کے خلاف یا کوئی چیز ان کو جذباتی طور پر ہٹ کر جاتی ہے تو ایسا نہ کریں بولو تھوڑا time دیں اپنے آپ کے نفسیات اپنے اپنے ذہن کو بھی time دیں اپنے آپ کو بھی وقت دیں اور چیزوں کو تھوڑا سا استھر ہونے دیں پانی کو تھوڑا سا جمنے دیں پھر دیکھیں کہ کیا چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ جس کو ابھی صحیح سمجھنے جوش اور جذبے میں وہ چیز صحیح ہے یا حقیقت جو ہے کوئی اور چیز تھی یہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عاصم افتخار صاحب آپ خود بیان کر رہے تھے کہ کیا کیا یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ چلیں دیکھتے ہیں رکھیں اچھی بات ہے اس کے اوپر کہا کہ ایک علمی مباحثے کا آغاز ہو سکے تبادلہ خیال ہو سکے اور تقابل دلائل ہو سکے مفتی شمائل ندوی صاحب نے آج ماشاءاللہ کیا میدان مارا ہے اور ان تمام روایتوں کہ وہی جن ہوا دینے لگے وہی پتے ہوا دینے لگے جن پر تکیہ تھا کہ وہ ساری روایتیں جن کے اوپر یہ بنیاد بناتے تھے مفتی شمائل ندوی صاحب نے تو جناب ان کو ہوا کر دیا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا شمائل ندوی صاحب آپ کا کیسا رسپونس رہا آج کی سٹریم پر آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں عوام کو ملہدین کو جزاکم اللہ و خیرن سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں اور جتنے بھی ہمارے سپیکرز رہے مفتی آسر صاحب قیسر احمد راجہ صاحب آسیم افتخار صاحب اسی طرح علینا علی صاحبہ کے بھی اور جتنے بھی ویو اچھا وہ لفٹ کر گئے ہیں میرے خیال سے ری جوائن کرتے ہیں تو ان کو ہم دوبارہ لے لیں گے شاید ان سے بٹن کلک ہو گیا یا کچھ شاید نیٹ کا ایشو ہے اینیویز مفتی شمائل صاحب کے بعد اچھا آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی میری آواز آ رہی ہے بھی جی جی آ رہی ہے بالکل سلی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تمام حضرات کا شکر گزاروں اور اس موقع پہ اخیر میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو آخری وسیعت ہے اس کی یاد دھیانی کرانا چاہتا ہوں کہ میری امت نماز قائم کرو اور غلاموں اور باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو دیکھیں یہ وہ نبی ہیں جو انتقال کے وقت بھی وفات کے وقت بھی غلام اور باندیوں کے حقوق کی فکر کر رہے ہیں آپ کس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلیوری اور اور پورے مسلمانوں پر اور اسلام پر سلیوری پروموٹ کرنے کا الزام لگا سکتے ہیں لہٰذا آج یہ اگر آپ الزام لگاتے ہیں تو پھر اس کی بنیاد دو ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ جہالت بنیاد ہو سکتی ہے دوسری یہ کہ عداوت بنیاد ہو سکتی ہے اگر اس کی وجہ جہالت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اسٹریم میں سلیوری کے مسئلے پر جس طرح ہمارے سپیکرز نے اپنی بات کو پیش کی آئے یہ انشاءاللہ یہ اسٹریم آپ کی جہالت کو رفع کر دے گی انشاءاللہ لیکن اگر اس کی بنیاد عداوت ہے تو انما علیک البلاغو وعلین الحساب ہمارا کام آپ تک پیغام پہنچانا ہے قبول کرنا نہیں کرنا یہ آپ کا کام ہے اور حساب لینا اللہ کا کام ہے جزاکم اللہ خیر زبردست جزاک اللہ بڑا مصبت اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں جامعہ اور مانع پیغام آپ نے آخر میں دیا اللہ آپ کو زیادہ خیر دے ہم اس کر رہے ہیں علینا سسٹر کو جاری بات ہے انہوں نے پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرائیو کیا she was a captain of tonight's program ماشاءاللہ بڑا ہیوی سٹریم انہوں نے لے کر چلی اللہ ان کو زیادہ خیر دے she is very energetic very motivated very excited اور بڑے ان کے plans ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم سب کے اور بھی plans ہیں پروگرام کے حوالے سے میں دو تین باتیں کروں گا اور اختتام کریں گے ساڑھے چھے گھنٹ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے جو بات کی کہ وہ بزرگ ہے اور بزرگ جو ہے اس کو جاری بات ہے حدیث پیش کی گئی ہمارے ایک دوست کی طرف سے کہ جناب دیکھیں ایک حدیث ہے جس میں علام کو ازاد کرنے لگے ہیں نبی پاک سلام نے روک دیا میں نے اس کو تھوڑا background دیا اس پر ایک جذباتی mandate جو ہے اس کا نیچے میں نے comment بھی دیکھا بچارے کا وہ reporting کرے گا اور مجھے پتا ہے وہ اس میں جا کے بیٹھے گا بھی تو وہ لے لے یہیں سے وہ نوٹ ابھی لے لے کہ وہ بات کیا جب بھی کبھی کسی catastrophic condition کے اندر یا کسی specific time کے اندر particular situation کے اندر آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے وہ اسی خاص time کے اندر implement ہوتا ہے یا اس سے ملتے جلتے حالات کے اندر implement ہوتا ہے یہ دو چیزیں یاد رکھیں اس کو احکامات کی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک حکم کو علت کی وجہ سے یا اس کے معلول کی وجہ سے ایک حکم کے اندر رکھیں مجھے پتا اوپر سے گزر گئی ہوگی اس کے آسان لفظوں میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس option تھی جو practical option تھی the most logical option تھی most progressive option تھی اس بندے کے بارے میں وہ رکھنے کو کہی جب ایسی situation ہوگی ہی نہیں آج کے علاقے میں تو کیسے کہا جائے گا کہ جی بڑھے بندے کو غلام بنا کر رکھو ایسا نہیں ٹھیک ہے اگر وہ بڑھا بندہ خود آگیا آگے کہتا ہے مقاتبت کی جس طرح مفتی صاحب نے تفصیل سے بات کیا امر کا سیگہ ہے وہ آزاد ہو سکتا ہے اگر وہ رہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے پاس روزگار نہیں رہنے کی جگہ نہیں تو obviously وہ رہے گا اس حالت کے اندر کیونکہ اس کو معاشی security ہے وہ socially secure اور فیل کرتا ہے ایک جی اب اختصامی بات کی طرف آتے ہیں کیونکہ بڑا ٹائم ہو گیا دوستو آج کی stream کے لیے میں ایک لمبے عرصے سے بریک لینے کے لیے انتظار کر رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تو ہمارے گروپ کا حصہ ہیں ان کو تو پتا ہے اور میرے چینل کے اوپر بھی آپ نے پوسٹ بھی دیکھی تھی میں نے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں نجی کچھ فیملی کے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو مصروف کرنے والا ہوں کچھ مہینوں کے لیے یہ ٹیم ہماری ٹیم کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو مصروفیت سے سائیڈ پر رکھا ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ہماری ٹیم مل کر ایک سنسٹیو اور ایک ویری امپورٹنٹ ٹاپک جس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ملہدین کی طرف سے اس کو اڈریس کرنے کی کم از کم بنیاد رکھی جائے تو الحمدللہ اس کا میں حصہ بنا میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ علماء جو تھے سکولرز جو تھے میرے ساتھ تھے کیسے رہے مدراجہ صاحب ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے اندر اور جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا سوشیالوجی کو عمرانیات کے ایشیوز کو معاشیات کے ایشیوز کو اخلاقیات اور نفسیات اور طبیعات کے حوالے سے جو انہوں نے جسکس کیا مائنڈ بلوئنگ مفتی شمائل صاحب نے جس طریقے سے تحقیق پیش کی علم جرہ و تعدیل اور اسماع و رجال کے اوپر اس کا کوئی ثانی نہیں قاسم افتخار صاحب نے تاریخی اعتبار سے جس طریقے سے اس پر تفسرہ کیا وہ آپ کے سامنے تھا مفتی آسر وائدی صاحب نے اصول الدین کے تناظر میں فقہ کے حوالے سے مبادیات اسلام کے حوالے سے جس طریقے سے معلومات رکھی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے الحمدللہ میں آنر فیل کرتا ہوں کیسے لوگوں کے ساتھ میں نے سٹریم کی یہ میری کیسے رحمد رجا صاحب کے ساتھ ہماری اس چینل کے اوپر آخری سٹریم ہے ایک لمبے عرصے کے لیے میں بریک لے لوں گا لائف سٹریم سے جیسے میں پلان کر رہا تھا اور میں نے اپنے دوستوں کی خاطر اور اس مشن کی خاطر اس چیز کو لیا ہوا تھا ایک چیز ہاں ایک ایکسپشن ہوگی اگر ایک ڈیبیٹ کا چیلنج کیا ہوا ہے تو میں اس ڈیبیٹ کے لیے ضرور دیکھنا چاہوں گا کہ وہ ڈیبیٹ ضرور ہو یعنی اس میں آرڈینس کے طور پر میں ضرور آنا چاہوں گا ادر وائز میں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں گا تک تک کے لیے کوئی غلطی کتائی کوئی ایسی چیز ہو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں کیسے رحمد راجہ صاحب کو خاص طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے چینل کے اوپر مجھ گناہگار کو میں جیسے شخص کو کہ میں کوئی بحاظ وغیرہ نہیں کرتا مجھ انہوں نے موقع دیا کہ میں موڈرٹ کروں یہ ان کا بڑپن ہے اعلیٰ ظرفی ہے اللہ ان کو اجزائے خیر دے ان کی محبت کو قبول فرمائے جو دوست بھی ہمیں سند رہے تھے مسلمانوں میں سے میں آپ کو کہتا ہوں آج کی سٹریم کو آپ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں آنے والے دنوں میں اور بھی سٹریمز ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں ملہدین سے خدارہ 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 میرے دل کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور فیصلہ کرنا خدا کو دیکھ کر یہاں خدا سے آپ نیچر یا سائنس رکھ سکتے ہیں یا اکل رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے مگر اس طریقے سے فیصلہ کرنا بڑے مدد کھائیں انشاءاللہ کسی کا دل دکھا ہو اسی چیز کے ساتھ ہماری طرف سے اجازت ہے جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات فی امان اللہ حزاک اللہ